بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش حدمت ہے سرمزھر قلیم صاحب کا بیک چیلنج امران نے کار کر ایک ہوتل شالی مار کے کمپاؤن کی طرف موڑا اور پھر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے گیا ہوتل کے بیرونیہ ہاتھے میں اس وقت حاسی جہل پہل تھی رنگین آنچلوں اور رنگ برنگی سوٹوں کی بہار سی آئی ہوئی تھی آنے جانے والوں کے جہرے پر اس طرح مسرد کے تاثرات نمائی تھے جیسے ہوتل شالی مار میں آنا ان کے لیے انتہائی مسرد کا باعث بن گیا ہو امران اس کی وجہ جانتا تھا کیونکہ آج ہوتل شالی مار کا سالانہ فنکشن تھا وسیعہ عریض پارکنگ نئے مارڈلوں اور رنگ برنگی کاروں کا شورم دکھائی دے رہی تھی امران کے جسم پر سٹیڈی رنگ کا سور تھا اور وہ اپنے لباس کی وجہ سے حاصل وجی دکھائی دے رہا تھا امران نے کار ایک خالی جگہ پر روکی اور پھر نیچ اتر کر اس نے کار لوگ کی آج پارکنگ میں بیک وقت چار پارکنگ بوائز کام کر رہے تھے ان میں سے ایک تیزی سے امران کے قریب آیا اور اس نے بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ایک خوبصورت ٹوکن اس نے امران کی طرف بڑھا دیا ٹوکن پر اس کی کار کا نمبر درش تھا امران نے ایک نظر ٹوکن کو دیکھا اور پھر ٹوکن جیب میں ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہو ہوتیل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا ہوتیل چالیمار کے سالانہ فنکشن کے کارڈ دو ماہ پہلے ہی تقسیم کر دئیے گئے تھے اور کارڈ کے سلسلے میں وہاں انتہائی سختی کی جاتی تھی اور ملکی بڑی سے بڑی شخصیت کے بھی اس معاملے میں پروانہ کی جاتی تھی اسی لئے دو ماہ سے بھی پہلے ان کارڈ کے حصول کے لیے کوششیں شروع ہو جایا کرتی تھیں اور جسے سالانہ فنکشن کا کارڈ مل جاتا تھا وہ اپنے آپ کو واقعی حشق اس میں تصور کرتا تھا اس لحاظ سے ہوتیل چالیمار کے سالانہ فنکشن میں شمولت کو سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا تھا اور وہ شخصائندہ سوسائیٹی میں اسی لئے سار اٹھا کر ٹیلا کرتا تھا کہ اس نے ہوتیل چالیمار کے سالانہ فنکشن میں شرکت کی تھی اس پار سالانہ فنکشن میں باقیشیا کے ساتھ ساتھ کے بڑے بڑے ممالک کی فوق گلہ کاروں کو بھی دعوت دی گئی تھی اور ایسے ایسے نام اشتہارات میں شائع کیا گئے تھے جنہیں براہرات سننا لوگوں کی دلی ہوائش تھی یہی وجہ تھی کہ اس پار سالانہ فنکشن کے کارڈ کے حصول کی جد و جہد پہلے سے کہیں زیادہ سخت رہی تھی امران اگر چاہتا تو وہ انتہائی آسانی سے کارڈ حاصل کر سکتا تھا لیکن چونکہ اس کے ذہن میں اس فنکشن میں شرکت کا کوئی پہتا ارادہ نہیں تھا اس لئے اس نے پروانہ کی تھی البتہ آج صبح بار پڑھتے ہوئے اچانک اس کا موڈ بن گیا کہ وہ بھی اس فنکشن میں شرکت کرے گا اس نے جولیا کو کارل کر کے بقاعدہ دعوت دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ سالانہ فنکشن میں شرکت کرے لیکن جولیا نے اسے بتایا کہ انہوں نے چیف سے کہہ کر پوری سیکرٹ سرویس کے لئے کارڈ بنگوالی تھے جن میں امران کا کارڈ بے شامل ہے اس لئے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر فنکشن اٹین کرے لیکن امران اپنے بات پر بزد رہا کہ اگر وہ فنکشن اٹین کرے گا تو اکیلا کرے گا یا زیادہ سے زیادہ جولیا اس کو کمپنی کر سکتی ہے لیکن جولیا نے سیکرٹ سرویس کے باقی ساتھیوں کو چھوڑنے سے صاف انگار کر دیا اس لئے امران اس وقت اکیلا آیا تھا گو اس کے پاس کوئی کارڈ موجود نہیں تھا لیکن اسے یقین تھا کہ چونکہ ہوتیل شالیمار کا تمام عملہ اسے بہو بھی واقف ہے اس لئے اس پر کارڈ کی پابندی کے لئے کوئی سختی نہ کی جائے گی اس لئے وہ پارکنگ سے نکل کر اتمنان سے جلتا ہوا ہوتیل کے مین گیٹ کی طرف گیا فنکشن کا انعقاد ہوتیل کے اقبی وسیع و اریز لان میں کیا گیا تھا جبکہ عام ہال میں داہلے پر کوئی پابندی نہیں تھی البتہ اس ہال میں چاروں طرف وسیع سکرینوں پر مبنی ٹی وی نصب کر دی گئے تھے اور جو لوگ کارڈ حاصل نہ کر سکے تھے وہ اس ہال میں بیٹھ کر ان سکرینوں پر فنکشن کی کاروائی دیکھ سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس روز کے لئے ہال کے بوکنگ بھی وقت سے پہلے ہو جایا کرتی تھی اور این موقع پر یہاں بھی کسی سیٹ کا مل جانا تقریبا ناممکنات میں ہی سمجھا جاتا تھا امران حال میں داہل ہوا تو ہال تقریبا بھر چکا تھا ایک کونے میں چند میرے حالی پڑی ہوئی تھی لیکن ان پر بھی ریزرویشن کے کارڈ موجود تھے امران اتمنان سے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں دو لڑکیا اور دو مرد موجود تھے فنکشن کے کارز کون جاری کا رہا ہے امران نے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ایک نوجوان سے کہا تو نوجوان نے جونگ کر قدر حیرت بری لہجے میں امران کی طرف دیکھا وہ شاید کوئی نیا آیا تھا اس لئے اس کے آنکھوں میں امران کے لیشن آسائی کی کوئی تاثرات موجود نہیں تھے جناب کارز تو دو ماہ پہلے جاری ہو چکی ہے نوجوان نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا تمہارا مطلب ہے کہ فنکشن دو ماہ پہلے ہو چکا ہے امران نے بھی حیرت بری لہجے میں کہا فنکشن تو آج ہے جناب کارز دو ماہ پہلے جاری ہو چکے ہیں اوہ پھر تو یہ قتل عام ہوگا امران نے جونگ کر کہا تو نوجوان بے احتیار اچھل بڑا قتل عام کیا مطلب جناب نوجوان نے انتہائی حیرت بری لہجے میں کہا جب تقریب کے درمیان ہوفتناک اور طاقتور بام پھٹیں گے اور پچیس ہزار افراد جان لمحوں میں ہلاک ہو جائیں گے تو بتاؤ اسے قتل عام نہیں کہا جائے گا امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تو نوجوان نے بے احتیار ہون بیچ لیے اس کی چہرے پر ایسے تاثرات ابر آئے تھے جیسے اسے اب امران کے ذہنی توازن میں گڑ بڑ پر مکمل یقین آ گیا ہو ایسا ممکن ہی نہیں جناب یہاں ہر قسم کی حفاظت کا مکمل بندبس کیا جاتا ہے نوجوان نے اس پار قدر درشت لہجے میں کہا کیوں ممکن نہیں ہے اس وقت بھی اس لون میں بام نصب ہیں اگر تم چاہو تو میں ان کی بقاعدہ نشاندہی کر سکتا ہوں اور اگر چاہو تو میں یہیں کھڑے کھڑے انہیں بلاسٹ بھی کر سکتا ہوں امران نے جواب دیا تو نوجوان نے بے احتیار چیخ کر قریب کھڑے ایک سپروائزر کو بلا لیا یہ سر سپروائزر نے قریب آتے ہوئے کہا اسی لمحے کاؤنٹر پر موجود دوسرا آدمی جو ریجسٹر پر جکا کام میں مصروف تھا اپنے ساتھی کے اچانک چیخنے پر چونگ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ دہشت گرد ہے اس کے پاس بام ہے اسے پکڑ لو کاؤنٹر مین نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اس کی چہرے پر ہوف سے ہوائیاں اڑنے لگیں تھی اس کی تیزہ آواز سن کر ہال میں بیٹھے ہوئے افراد بھی چونگ کر کاؤنٹر کی طرف دیکھنے لگے او او کیا کہہ رہے ہو ساجد یہ تو امران صاحب ہے سپر فیاس کے دوست اور سر عبد الرحمن ڈائریکٹر جنرل سینٹر انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ دوسرے کاؤنٹر مین نے اگل حد اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو سپروائزر کا امران کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ روک گیا مام مام مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لان میں بام نصب ہیں اور وہ اسے یہاں سے بلاسٹ کر سکتے ہیں پہلے کاؤنٹر مین جس کا نام ساجد ستھاد نے ہوفزادہ لہشے میں کہا امران صاحب آپ نے ساجد کو ڈرا دیا ہے یہ آج ہی ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے آپ مجھے حکم دے آپ کی کیا حدمت کی جائے دوسرے کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے امران سے محاطب ہو کر کہا تم کہہ رہے ہو یہ آج تمہارے ساتھ شامل ہوا ہے مگر یہ کہہ رہا ہے کہ دو ماہ ہوئے کارز جاری ہو چکے ہیں جب اس کا تعلق ہی ہوتیل انتظامیہ سے نہیں تھا تو اسے کیسے معلوم ہو گیا یہ دو ماہ پہلے کارز جاری ہو چکے ہیں امران نے بڑے حیرت بڑے لہشے میں کہا ساجد درست کہہ رہا ہے جناب یہ بات تو سب جانتے ہیں دوسرے کاؤنٹر مین نے کہا اچھا پھر تو واقعی قتل عام ہو جائے گا امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا قتل عام کیا مطلب اس پار دوسرے کاؤنٹر مین نے بھی وہی بات کی جو اس سے پہلے ساجد نے کی تھی پہلے میں نے اس کا مطلب ساجد صاحب کو سمجھایا تو یہ چیخ پڑا تھا اور ابھی تک اس کی چہرے کیا صاحب خوف سے پھڑک رہے ہیں اب تمہیں سمجھائے تو پھر تم بھی یہی کرو گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم ایک کارڈ مجھے دے دو اور باست امران نے کہا اوہ اس وقت میں تو کیا چیرمن صاحب بھی کارڈ جاری نہیں کر سکتے دوسرے کاؤنٹر مین نے کہا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر فنکشن میں اچانک بم بلاسٹ ہونے شروع ہو گے تو تم سوچو کہ جب ہوتیل کے ملبے سے پچیس ہزار نہیں تو بیس ہزار لاشی اور پانچ ہزار زحمی برامت ہوں گے تو کیا ہوگا امران نے کہا امران صاحب ہم انتہائی چھوٹے ملازم ہیں اور میں آپ کی سامنے ہاتھ جھوڑتا ہوں اب ہم پر رہم کھائیں دوسرے کاؤنٹر مین نے بقاعدہ ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہا ارے ارے کیا کر رہے ہو چلو کارڈ نہ دو میں بغیر کارڈ کے فنکشن اٹین کرلوں گا لیکن ایسا مت کرو ویسے کہاں ہے تمہارے ہوتیل کا چیئرمن سیٹ عبدالقادر نام ہے اس کا شاید امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا لہجہ جکلہت بدل گیا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کاؤنٹر پر کام کرنے والے بیچارے واقعی مفت میں نکری سے نکال دیے جائیں گے جی جی ہاں وہ اپنے آفس میں ہیں تیسری منزل پر ان کا آفس ہے کاؤنٹر مین نے کہا اوکی شکریہ امران نے کہا اور تیزی سے سائیڈ میں موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا اس نے کی نکھیوں سے دیکھا کہ دوسرا کاؤنٹر مین پہلے کاؤنٹر مین اور سپروائزر دونوں کو امران کے بارے میں ہی بتا رہا تھا امران لفٹ میں سوار ہوا اور پر چان لمحوں پات وہ تیسری منزل پر موجود تھا چیئرمن کی آفس کے سامنے ایک مسلحہ دربان موجود تھا جبکہ آفس کا دروازہ بند تھا جناب چیئرمن صاحب آفس میں موجود نہیں ہے امران کے قریب پہنچنے پر دربان نے محضب لہجے میں کہا امران نے دربان سے کہا دربان بھی احتیار چونگ پڑا اس کے جہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابرائے تھے جج جج جی مجھ سے ملنے مگر دربان نے انتہائی حیرت پر لہجے میں کہا کیوں تم سے ملنے کوئی نہیں آسکتا اہر تم چھے فٹ کے برپور نوجوان ہو اتنی بڑی بڑی منچوں کے واحد مالک ہو اور تمہاری جسم پر یونی فارم بھی اسی طرح ججتی ہے کہ بڑے سے بڑے افسر کے جسم پر قیمتی سے قیمتی لباس بھی اس طرح نہ ججتا ہوگا کیا نام ہے تمہارا امران نے کہا تو دربان کا جہرہ یک لہت مسرد سے کھیل اٹھا اس کی بڑی بڑی منچے بقاعدہ تھر تھرانے لاگ گئی تھی جج جی میرا نام یوسف ہے جناب یوسف دربان نے مسرد بڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تم واقعی یوسف ثانی ہو ویری گوڑ تمہارے ماباب واقعی صاحبے دو کواکیا ہوئے ہیں اچھے یہ بتاؤ کہ جھوٹ پولنے کی کتنی تنہواں ملتی ہیں امران نے کہا تو یوسف بے اختیار اچھل پڑا جھوٹ پولنے کی تنہواں کیا مطلب جناب یوسف نے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کاؤنٹر والے نے کہا ہے کہ چیرمن صاحب آفس میں موجود ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ موجود نہیں ہیں چلو وہ تو چھوٹا سا آدمی ہے کاؤنٹر مین ہے پھر اس کی مونچے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کا کچھے پھٹ ہے اور نہ ہی اس کا نام یوسف ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بقاعدہ جھوٹ پولنے کی تنہواں دی جاتی ہے میری مانو تو چھوڑو اس نوکری کو اور میری ساتھ چلو دونوں مل کر بینک لوٹا کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری مونچے دے کر سب ہوتی ہاتھ اٹھا دیں گے جبکہ مجھے نوٹ گننے میں محارت حاصل ہے اور میں چانل لمحوں میں لاکھوں کے نوٹ اس طرح گن سکتا ہوں کہ کیلکولیٹر بھی اتنی جلدی گنتی نہیں کر سکتا عمران نے کہا جج جناب وہ چیرمن صاحب واقعی آفس میں موجود نہیں ہے وہ سپیشل آفس میں ہے یہاں نہیں ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا یوسف نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے ایک بڑی مالیت کا نوٹ جیب سے نکالا اور یوسف کی جیب میں ڈال دیا او او مگر جناب مگر یوسف نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کون ہے چیرمن کی ساتھ بیگم یا عمران نے بڑے رازدانہ انداز میں کہا تو یوسف بے احتیار اچھل پڑا بیگم نہیں جناب وہ غین ملکی گلوکارہ ہے میس اینڈی روبرٹ ایکریمین گلوکارہ مام مگر جناب افاہ نہیں جا سکتے ورنہ مجھے گولی مار دی جائے گی یوسف نے اسی طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تم بے فکر رہو اہر سا زندے بھی دو ساتھ ہوں گے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں پہ جانا شروع کر دوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سا زندے او نہیں جناب اب کیا بتاؤں آپ خود سمجھ جائیں جناب یوسف نے او بشانہ انداز میں ہستے ہوئے اور آنکھ تباہ کر مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس کی چہرے پر یک لہر تقدر کے تاثرات ابرائے اوکے پھر تو وہاں جانا ہی بیکار ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا دربان کی باس تون کر اس کا موڑ واقعی آف ہو گیا تھا اس نے فنکشن اٹین کرنے کا ارادہ ہی ملتے بھی کر دیا لیکن جیسے ہی وہ نیچے ہال میں پہنچا اچانک ہال کی مین گیر سے ایک لمبے کا دربھاری جسم کا ایک ٹیمن آدمی اندر داہل ہوا اور عمران اسے دیکھ کر بے اختیار چونگ پڑا اس آدمی کو دیکھ کر اس کی دہن میں جھناکہ سا ہوا تھا اس کا چہرہ تو عمران کے یاداشت میں موجود تھا لیکن وہ اسے پہچان نہ پا رہا تھا وہ آدمی عمران کو چٹتے نگاہوں سے دیکھتا ہوا تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا عمران کے لئے اس کے آنکھوں میں شناسائے کی کوئی چمک نہ ہو بری تھی اور پھر جب عمران کے کانوں میں انڈی روبرٹ کا نام دوبارہ پڑا تو وہ تیزی سے مڑا اسی لمحے اس نے اس گیر ملکی کو تیزی سے لیفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو عمران کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا یہ آدمی کیا انڈی روبرٹ کا سا زندہ ہے عمران نے اس دوسرے کاؤنٹر مین سے محاطب ہو کر کہا جو عمران کو جانتا تھا او نہیں جناب یہ بینال اقوامی شہرتی آفتہ گلوکارہ انڈی روبرٹ کا شہر ہے جناب اس کا نام روبرٹ ہے اور انڈی روبرٹ آج کے فنکشن کی مہمانے حسوسی ہیں انڈی روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران سر ہیلاتا ہوا مڑا اور واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا ابھی وہ گیٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھا تاکہ اچانک اس طرح اچھل پڑا جیسے اس کے پیر کے نیچے کوئی منڈک آ گیا ہو او او روبرٹ یہ تو کارس ہے اکریمے کی ایجنسی بلیک ماسٹر کا معروف ایجنٹ عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اچانکہ اس کے بارے میں یاد آ گیا تھا تقریباً 6-7 سال قبل کارمن میں ایک مشر کے دوران اسے ڈکرا ہوا تھا اور عمران کو اس وقت معلوم ہوا تھا کہ اس کا تعلق بلیک ماسٹر سے ہے بلیک ماسٹر اکریمے کی ایک ایسی ایجنسی تھی جو سوپر پاورز کے غیر ملکی ایجنٹوں کا حاتمہ کرتی تھی اور کارمن میں اس کے دوست اور کارمن کی ایک ایجنسی کے معروف ایجنٹ ریان نے اسے اس کے بارے میں بتایا تھا عمران کا چونکہ اس سے کوئی براہراس تعلق نہیں تھا اس لئے عمران نے اس میں مزید کوئی دلچسپی نہ لی تھی لیکن اس کا چہرہ اور اس کے حدوحال کے محسوس پناوٹ اس کے ذہن میں رہ گئی تھی اور اب اسے دیکھ کر گلوکارا انڈی رابرٹ کے شوہر رابرٹ کے روپ میں دیکھ کر اس کے ذہن میں بے احتیار حطرے کی گھنٹیا باجو تھی اس لئے وہ کار لے کر سیدھا دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا بلیک سیرو دانش منزل میں موجود تھا ارے تم یہاں موجود ہو میں سمجھا تھا کہ تم بھی ہوتیل شالیمار کا فنکشن دیکھنے گئے ہوگے سلام دعا کے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے اسے فنکشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران صاحب وہاں سوائے امارت کی نمائش کی اور کیا ہوتا ہے بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ارے دنیا کی معروف لوگ گلوکاراں اس فنکشن میں حصہ لے رہی ہیں حاصل طور پر اینڈی روبرٹ اور تم کہہ رہے ہی ہو کہ تمہیں دلچسپی ہی نہیں ہے کیا مطلب عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اینڈی روبرٹ کون ہے وہ بلیک سیرو نے چونکر کہا سنا تو یہی ہے کہ دنیا کی معروف لوگ گلوکاراں ہے اور آج کی فنکشن میں مہمانے حصوصی ہیں عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانسپیٹر کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور تیزی سے اس پر ٹائگر کی فریکونسی جس کنا شروع کر دی علی عمران کالنگ آور عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یہ سپاس ٹائگر بول رہا ہوں آور تھوڑی دیر بار ٹائگر کی آواز سنائی دی کہاں ہو تم اس وقت آور عمران نے سرد لہچے میں پوچھا ہوتیل گرانڈ میں باس آور دوسری طرف سے کہا گیا تم ہوتیل شالی مار کے فنکشن میں نہیں گئے آور عمران نے کہا جانا تو ہے باس لیکن ابھی فنکشن میں کافی دیر ہے آور ٹائگر کے لہچے میں حیرت تھی اس فنکشن میں گلہ کارا اینڈی رابرٹ حصہ لے رہی ہے اس کا شوہر رابرٹ بھی ساتھ ہے جب وہ فنکشن میں پہن جائیں تو تم نے ان کے کمروں کی تلاشی لینی ہے یہ رابرٹ دراصل اکریمے کے خفیہ ایجنسی بلیک ماسٹر کا بڑا معروف ایجنٹ ہے اس کی اس فنکشن میں موجود کی نے مجھے چونکا دیا ہے آور عمران نے کہا یہ سباس آور دوسری طرف سے ٹائگر نے کہا میں نے تمہیں یہ بات اس لئے بتائی ہے کہ تم اس بات کو ذہن میں رکھ کر تلاشی لو لیکن حیال رکھنا کہ اسے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے آور عمران نے کہا یہ سباس میں پورا حیال رکھوں گا آور دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانس میٹر آف کر دیا آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا ہے بلیک سیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے ہوتیل شالی مارے لے کر جانے سے واپس دانش مندل دکانے کی ساری بات تفصیل سے بتا دی لیکن اگر وہ یہاں کسی مشن پر آتا تو لا محالہ میک اپ میں آتا بلیک سیرو نے کہا ہو سکتا ہے اس کا حیال ہو کہ یہاں اسے کوئی نہیں پہچان سکتا کیونکہ پاکیشیا سوپر پاورز میں تو شامل نہیں ہے اور بلیک ماسٹر صرف سوپر پاورز کے ایجنٹوں کے حلاف کام کرتی ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یہ لگشری کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ماسٹر احسان سے بات کراؤ میں علی امران بول رہا ہوں عمران نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ماسٹر احسان بول رہا ہوں چل محباد ایک بھاری سی آواز سنائی دی علی امران ایم ایس سی ڈی ایس سی اکسن بول رہا ہوں ماسٹر احسان نے چونکر کہا اس کا کردار کیسا ہے امران نے کہا وہ عاش طبع آدمی ہے جناب حاصل پر غیر ملکی عورتیں اس کی کمزوری ہیں ماسٹر احسان نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا حدود عربہ کیا ہے تفصیل سے بتاؤ امران نے کہا سیٹھ عبدالقادر کے والد پاکیشہ سے کارمن شفت ہو گئے تھے سیٹھ عبدالقادر وہیں پیدا ہوا اس کے والد کا وہاں ہوتیل بزنس تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کارمن کی سائنسی لیپورٹریوں کو مشینڈی بھی سپلائے کرنے کا ٹھیکہ لیتا رہتا تھا پھر آہری عمر میں وہ کارمن سے واپس پاکیشہ آ گیا یہاں اس نے ہوتیل شالیمار بنوایا البتہ یہاں بھی وہ سائنسی لیپورٹریوں کو مشینڈی سپلائے کرنے کا ٹھیکہ لیتا رہا اس کی وفات کے بعد عبدالقادر سیٹھ عبدالقادر کے نام سے ہوتیل کا چیئرمین بن گیا اور اس کا بھی وہی کام ہے جو اس کے والد کا تھا مطلب ہے کہ سائنسی لیپورٹریوں کو مشینڈی کی سپلائے کا اس کے لیے انہوں نے لہتا فرم بنائی ہوئی تھی جس کا نام سیٹھ عبدالرشید کمپنی ہے سیٹھ عبدالقادر کے والد کا نام تھا لیلی بزنس پلازا میں ان کا بہت بڑا آفس ہے سیٹھ عبدالقادر کا بھی کبار وہاں جاتا رہتا ہے البتہ زیدہ تر وہ ہوتیل میں ہی رہتا ہے ماسٹر احسان نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تمہیں تمہارا معافظہ پہن جائے گا امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ ماسٹر احسان کہاں سے سامنے آ گیا ہے بلیک سیرو نے کہا یہ یہاں تارالحکومت میں معلومات فروخت کرنے کا دھندہ کرتا ہے حاصل بڑا نیٹ وک بنا رکھا ہے اس نے ٹائگر کا دوست ہے اور ٹائگر کی بتانے پر اس سے تعرف ہوا تھا مجھے چانک حیال آ گیا کہ یہ انڈی روبرٹ اگر سیٹ عبدالقادر کے پاس اس انداز کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہو کیونکہ اس ٹائپ کی عورتوں کے سامنے ہوتیل شالیمار کا جیرمین اتنی بڑی پارٹی نہیں ہو سکتا اور اب ماسٹر احسان نے یہ نئی بات بتائی ہے کہ سیٹ عبدالقادر کا سائنسی لیپورٹریوں کو مشینری سپلائے کرنا کیا بھی کاروبار ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک بر پھر اسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نے اسوانی آواز سنائی دی لکھی بزنس بلاغا میں سیٹ عبدالرشید ان کمپنی کے جنرل مینجر کا نمبر دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو امران نے ایک ریڈل دبا دیا کیا اس وقت جنرل مینجر آفیس میں ہوگا بلیک سیرو نے کہا دیکھو شاید ہو امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یس جنرل مینجر آفیس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی سیکرٹری ٹو پرنس آف ڈہم بول رہا ہوں پرنس جنرل مینجر سے بات کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا جنرل مینجر صاحب تو میٹنگ میں مصروف ہیں جناب دس منٹ بعد میٹنگ ہتم ہو جائے گی آپ نمبر دے دے میں جنرل مینجر صاحب کی بات کرا دوں گی آپ سے دوسری طرف سے کہا گیا آپ کہیں بھول نہ جائیں پھر اس نے ریاست دھمکی سائنسی لیبارٹری کے لیے کوئی آرڈر دینا ہے امران نے کہا وہ نہیں جناب میں کیسے بھول سکتی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے اسے سپیشل فون کا نمبر بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا آپ کو شاکھے کہ یہ انڈی روبرٹ یا روبرٹ سیٹ عبدالقادر کے ذریعے یہاں کسی سائنسی لیبارٹری میں کوئی چکر چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر ایسا ہے تو انہیں اتنا بڑا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی بلیک سیرو نے کہا میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرم کس قسم کی مشینری سپلائے کرتی ہے امران نے کہا تو بلیک سیرو نے اس بات پہ سر ہلا دیا پھر واقعی بارہ منٹ بعد سپیشل فون کی گھنٹی باج اٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ سیکرٹری ٹو پرینس آف ڈھم امران نے کہا سیکرٹری ٹو جنرل مینجر سیٹ عبد الرشید اینڈ کمپنی بول رہی ہوں جنرل مینجر صاحب سے پرینس کی بات کرائیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکی ہول کریں امران نے کہا ہلو پرینس آف ڈھم بول رہا ہوں امران نے بدلے ہوئے لہجے میں وقار سے کہا جیسر میں جنرل مینجر آزم حسین بول رہا ہوں جناب حکم فرمائے دوسری طرف سے ایک مہتبانہ سی مردانہ آواز سنائی دی ریاست ڈھم حمالیہ کی طرائمی کا ذات ریاست ہے لیکن اس کا الہاق پاکیشیا سے ہے ریاست ڈھم میں ایک وسیع سائنسی لیبارٹری قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اس کا چارج میرے پاس ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام لیبارٹریوں کے لیے مشین ری سپلائے کرنا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ آپ کس ٹائپ کی مشین ری فراہم کرتے ہیں امران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا جناب ہماری فرم گزشتہ سپلائے کر سکتے ہیں جنرل مینجر نے جواب دیتے ہوئے کہا یہاں پاکیشیا میں آپ کتنے لیبارٹریوں کو سپلائے کرتے ہیں امران نے کہا جناب آر سرکاری لیبارٹریوں کو اور بارہ پرائیوٹ لیبارٹری ہمارے ساتھ مستقل بزنس کرتی ہیں جنرل مینجر نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے ہم نے صرف ابتدائی معلومات حاصل کرنی تھی اب آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی گوڈ بائی امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ تو عام سی کاروباری فرم ہے بہرحال دیکھو شاہی ٹائگر کوئی بات سامنے لے کر آئے امران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا آفیس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بڑی سی آفیس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیر پر بیٹھے ہوئے ادھیڑو مرادمی نے فون کی گھنٹی بجنے پر جونکر سامنے موجود فائل سے سار اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ ست ادھیڑو مرادمی نے سرد لہچے میں کہا پاکیشیا سے راکسن کی کال ہے جناب دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی لہچے بے حد مودبانہ تھا اوہ اچھا کراؤ بات ادھیڑو مرادمی نے جونکر کہا باس راکسن بول رہا ہوں پاکیشیا سے چن لمحباد ایک مردانہ آواز سنائی دی لہچہ مودبانہ تھا کہاں سے کال کر رہے ہو باس نے سرد لہچے میں پوچھا ائرپورٹ کے پبلک فون بوچ سے باس دوسری طرف سے جواب دیا گیا گوڈ اب کیا ریپورٹ ہے باس نے اس بار قدر مطمئن لہچے میں کہا گوڈ اب بتاؤ کیا ریپورٹ ہے باس نے اس بار قدر مطمئن لہچے میں کہا باس سینڈی روبرٹ ٹپ تاکام آسانی سے کر لیا ہے سیٹ عبدالقادر کو اس نے اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ سے ڈاکٹر آسف سے ملا دے اور سیٹ عبدالقادر صاحب نے فنکشن کے دوسرے دوسری دوسری یہ کام کر دیا ڈاکٹر آسف اس کی کال پر ہدھی آ گیا تھا اور پھر روبرٹ نے فوری طور پر کاروائی کر دی ڈاکٹر آسف کو بے ہوش کر کے ساحل سمندر پر پہنچا دیا گیا جہاں سے لانچ کے ذریعے سے بینل اقوام سمندر میں واسکہ تک پہنچا دیا گیا واسکہ اس سے لے کر کافر حصان جلا گیا اور انڈی روبرٹ اور روبرٹ دونوں بائے ائر کارمن روانہ ہو گئے ان کی فلائٹ کے جانے کے بعد ہم آپ کو ریپورٹ دے چکا ہوں راکسن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا سیٹ عبدالقادر کا کیا بنا باس نے پوچھا اسے اس کی رہائشکہ میں گولی مار دی گئی ہے ویسے انڈی کی کہنے پر سیٹ عبدالقادر نے ہودلے بوٹری میں فون کر کے ڈاکٹر آسف کو ہوتیل کال کیا تھا اس نے اس سے کوئی ضروری کام کی بات کی تھی پھر ڈاکٹر آسف کی پہنچنے پر سیٹ عبدالقادر اینڈی روبرٹ اور ڈاکٹر آسف سمیت اپنے رہائشکہ پر جلا گیا جہاں انڈی روبرٹ نے داکٹر آسف کو بہوش کیا جبکہ روبرٹ نے سیٹ عبدالقادر کو ہلاک کرنے کے ساتھ اس کی رہائشکہ پر موجود تمام ملازمین کا بھی حاتمہ کر دیا اس کے بعد روبرٹ نے ساہلے سمندر پر موجود گروپ لیڈر روثر کو کال کیا اور روثر آ کر ڈاکٹر آسف کو لے گیا جب اس کی طرف سے ڈاکٹر آسف کے واسقہ پہنچانے کی اطلاع ملی تو روبرٹ اور اینڈی روبرٹ نے مجھے کال کیا اور میں فوراں سیٹ عبدالقادر کی رہائشکہ پر پہنچا اور انہیں وہاں سے پک کر کے ائرپورٹ لے آیا یہاں میں ان کی روانگی کے انتظامات پہلے ہی کر چکا تھا اس لئے وہ ان اس گھنٹے میں پہلی فلائٹ پر روانہ ہو گئے روکسر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم بھی اپنے گروپ سمیت فوراں کارمن چلے جاؤ تمہارا بھی وہاں زیادہ دیر تک کہنا ٹھیک نہیں ہے باس نے کہا یہ اس پاس دوسری طرف سے کہا گیا تو باس نے اکی کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کریڈل دبا کر اس نے ہاتھ اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا یس سر دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکیٹری کی آواز سنائے دی کافرستان میں سارڈنی سے بات کراؤ باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا البتہ اس نے سامنے رکھی بھی فائل بند کر گئے دراز میں رکھ دی تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی باج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس سارڈنی لائن پر ہے جناب دوسری طرف سے کہا گیا ہلو باس نے سرد لہجے میں کہا سارڈنی بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائے دی تم نے کوئی ریپورٹ نہیں دی کیوں باس کے لہجے بے ہاتھ سرد ہو گیا تھا باس جب تک ٹارگٹ مکمل نہ ہو جائے میں کیسے ریپورٹ دے سکتا ہوں دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اب تک کیا ریپورٹ ہے باس نے پوچھا پاکیشیا سے ایک بہا حفاظت میرے پاس پہنچ گیا تھا میں نے پہلے ہی انتظامات کر رکھے تھے اس لئے ایک اور فوری طور پر مخصوص انداز میں پیکر کی ٹی ایس روانہ کر دیا گیا ابھی وہاں سے اوکے ریپورٹ نہیں آئی اس لئے میں نے ریپورٹ نہیں دی تھی دوسری طرف سے کہا گیا کس وقت تک ریپورٹ مدوقع ہے باس نے پوچھا تقریبا ایک گھنٹے بعد باس دوسری طرف سے کہا گیا اوکی جیسے ہی ریپورٹ آئے تم نے مجھے فوری طور پر اطلاع دینی ہے باس نے کہا یس باس دوسری طرف سے کہا گیا تو باس نے ریسیور رکھ دیا اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک چھوٹی بوتل نکال کر اس کا ڈکن کھولا اور اس نے شراب کے دو گھونٹ پیئے اور پھر ڈکن بند کر کے اس نے بوتل واپس دراز میں رکھ کر دراز بند کر دی پھر وہ اسی حالت میں ہاموش پیٹھا رہا پھر تقریبا ایک گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو فون کی گھنٹی باج اٹھوی اور ادھیر عمر نے چونکر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا یس باس نے اپنے محسوس سرد لہچے میں کہا کافرستان سے سارڈنی کی کال ہے جناب دوسری طرف سے کہا گیا کراؤباد باس نے کہا سارڈنی بول رہا ہوں چان لبھوں باس سارڈنی کی آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے باس نے کہا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہے باس فائنل ریپورٹ مل گئی ہے سارڈنی نے جواب دیا ٹھیک ہے تم اپنے گروپ سمیت فوری کارمن چلے جاؤ باس نے کہا یس باس دوسری طرف سے کہا گیا تو باس نے ریسیور رکھ دیا پھر اس نے میز کی سبتے نیچلی دراز کھولی اس میں سے سور فرانگ ایک چھوٹا سا کارڈلیس فورن پیس نکال کر اس نے آن کیا اور پھر دیری سے اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی لیکن لہجہ حاصل کرہ تھا زیرو ون بول رہا ہوں باس نے کہا کیا ریپورٹ ہے دوسری طرف سے اسی طرح کرہ لہجے میں کہا گیا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہے باس نے کہا کوئی پرابلم دوسری طرف سے چونکر پوچھا گیا نو پرابلم باس نے کہا اوکی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو باس نے کال آف کیور ایک بر پھر فون آن کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس رائٹ بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک ملدانہ آواز سنائی دی مارگن بول رہا ہوں اس پر باس نے اپنا نام لیتے ہوئے کہا اور تم کیا ہوا مشن کا دوسری طرف سے چونکر پوچھا گیا مشن مکمل ہو گیا ہے اور میں نماریا کو ریپورٹ بھی دے دی ہے مارگن نے جواب دیتے ہوئے کہا کس کو بھیجاتا تم نے مشن کے لیے رائٹ نے چونکر پوچھا رابرٹ اور رینڈی رابرٹ کو مارگن نے جواب دیا اور گوڑ یہ دونوں پہلے کبھی پاکیشیا نہیں گئے اس لئے وہاں انہیں کوئی نہیں پہچانتا بہرحال ٹھیک ہے دوسری طرف سے انتہائی اتمنان برے لہچے میں کہا گیا کیا وہاں کوئی مسئلہ تھا اس پر مارگن نے حیرت برے لہچے میں کہا تو دوسری طرف سے رائٹ بے اختیار ہنس پڑا تو مسئلہ کی بات کر رہی ہو تمہارا کیا حیال ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کے پاس ایسی کوئی تندیم نہیں جو پاکیشیا سے ایک سائنستان کو اغوا کر سکے دوسری طرف سے رائٹ نے کہا سینکڑوں ہوں گی مارگن نے جواب دیا اس کے باوجود یہ مشن تمہیں دیا گیا اس کی وجہ سمجھتے ہو رائٹ نے کہا ہماری کارکردگی اور پلاننگ ہمیشہ بیداغ رہی اسی لئے مارگن نے جواب دیا یہ بات بھی ہے لیکن اصلاً مسئلہ یہ بھی ہے کہ تمہارے بارے میں اور تمہارے ایجنٹوں کے بارے میں معلومات فروخت کرنے والی پارٹیاں کچھ نہیں جان دی کہ تمہاری تندیم ابھی چاند سال پہلے وجود میں آئی ہے اور تم نے کبھی پاکیشیا میں مشن مکمل نہیں کیا اسی لئے مکمل رازداری کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے ورنہ پاکیشیا میں سیکرر سرویس دنیا کی سب سے حطرناک سیکرر سرویس سمجھ جاتی ہے اور اب بھی وہ اس سائنستان کے اچانک کمشدگی کا کھوچ ضرور لگائیں گے لیکن تم نے جو پلاننگ مجھے بتائی تھی اس کے مطابق مجھے مکمل یقین ہے کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے اور انہیں کسی بھی طرح یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ سائنستان کہاں گیا اور یہی بات اسرائیل چاہتا تھا رائٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اچھا بہرحال ہم تو کام ہی سنداز میں کرتے ہیں آپ نے پیچھے کوئی پلو نہیں چھوڑتے اور اسے میں ہماری کامیابی کا اصل راز ہے مارگر نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے گوڈ بائی دوسری طرف سے کہاں گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو مارگر نے فون آف کر کیسے میں اس کی سب سے نیچلی دراز میں رکھا اور دراز بند کر کے وہ کرسک اس کا آ کر اٹھ کھڑا ہوا اس کی چہرے پر اندھائی اتمنان کی تاثرات ابر آئے تھے امران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک رسالے کی مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی سلمان امران اندھائی سنجیدہ رہجے میں اور انچی آواز میں کہا جی صاحب دوسرے لمحے کی چند سے سلمان کی آواز سنائی دی یہ فون اٹھا کر لے جاؤ اور جو میرے بارے میں پوچھوں سے کہہ دینا کہ میں اس وقت مطالعہ میں مصروف ہوں دو گھنٹے بعد فون کریں امران اندھائی سنجیدہ رہجے میں کہا تو سلمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر فون پیس اٹھایا اور تار سمیٹتا ہوا سیٹنگ ڈوم سے باہر چلا گیا گھنٹی وقفے وقفے سے بچ رہی تھی سلمان بول رہا ہوں امران کے کانوں میں دور سے سلمان کی آواز سنائی دی جی موجود تو ہے لیکن وہ کسی بات اسویر رسالے کی مشاہدے میں مصروف ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو گھنٹے بعد فون کریں سلمان کی ہلکی سے آواز امران کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور سلمان نے جس طرح رسالے کے مطالعے کے بجائے مشاہدے کا لفظ استعمال کیا تھا اس سے امران کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہت تیرنے لگی ظاہر ہے سلمان نے مخصوص شرارت بری انداز میں فون کرنے والے کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ امران رسالہ نہیں پڑھ رہا بلکہ اس میں موجود تصاویر کے مشاہدے میں مصروف ہے جی بہتر میں کہہ دیتا ہوں جناب چالنم حباز سلمان کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور رکھی جانے کی آواز کی ساتھی سلمان کی تیز تیز قدموں کی آواز سٹنگ روم کی طرف آتی ہوئی سنائی دی سلداور کا فون تھا وہ اب ایک سائنستان کے ہمراہود فلیٹ پر آ رہے ہیں سلمان نے فون پیس کو میس پر رکھتے ہوئے بڑے تمنان بڑے لہچے میں کہا تو امران بے اختیار اچھل پڑا سلداور یہاں آ رہے ہیں تم نے میری بات کیوں نہیں کرائی اب بھگ تو لانچ کا ٹائم ہے اور لانچ تو بہرحال دینا ہی پڑے گا امران نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا آپ دے انہیں لانچاہر وہ معزز ترین مہمان ہے میں نے تو لانچ کرنے ہوتیل شبستان جانا ہے وہاں لانچ پر میری صدارت میں آل پاکیشیا کوک اسوسییشن کا اجلاس ہے سلمان نے بڑے تمنان بڑے لہچے میں کہا اور واپس مر گیا ارے ارے ایک منٹ رکھتے ہو پلیز امران نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا سوری جناب میرے پاس بھی آپ کی طرح وقت نہیں ہے سلمان کی دور سے آواز سنائی دی تو امران نے جلدی سے فون کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سردہور کے اسسٹنٹ ڈکٹر احسن کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں سردہور سے بات کراؤ امران نے کہا اوہ امران صاحب آپ وہ تو ڈکٹر احسن کے ساتھ ابھی آپ کے ہاں جانے کے لئے روانہ ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے ڈکٹر احسن نے کہا ڈکٹر احسن یہ کون ہے امران نے چونکر پوچھا سائنستان ہے اور سردہور کے شاگرد ہیں انہیں اگوا کر کے لے جائے گیا تاب ان کی واپسی ہوئی ہے وہ سردہور سے ملنے آئے تھے ڈکٹر احسن نے کہا اگوا کے بعد واپسی کتنا دعوان دینا پڑا ہے امران نے چونکر پوچھا تو دوسری طرف سے ڈکٹر احسن بھی احتیار ہنس پڑے دعوان والی بات نہیں ہے ڈکٹر احسن ایک پرائیوٹ لیبارٹری میں کام کرتے ہیں ان کا حاصل سبجیک شمسی دوانائی ہے وہ شمسی دوانائی سے ایسا ہتھیار بنانے پر کام کر رہی ہے جس کی طاقت ہائیڈروجن بام سے بلا کو گناہ زیادہ ہو لیکن ہو جب میں وہ ایک چھوٹے ریموٹ کنٹرولر سے بھی چھوٹا ہو کہ اچانک انہیں اگوا کر لیا گیا جب انہیں ہوش آئے تو وہ کسی نامعلوم لیبارٹری میں تھے وہاں بھی اسی ٹائپ کے ہتھیار پر کام کر رہا تھا ڈکٹر آسیف سے کہا گیا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اس ہتھیار کو مکمل کرنا ہوگا ڈکٹر آسیف کام کرنے پر آمادہ ہو گئے پھر چند روز بعد انہیں وہاں سے فرار کا موقع مل گیا تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور چھپتے چھپاتے یہاں پاکیشیا پہنچائے وہ سردہور سے ملنے آئے تھے پھر سردہور نے آپ کو فون کیا اس کے بعد سردہور انہیں ساتھ لے کر آپ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے ڈکٹر آسیف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد کال بیل بجنے کی آواز سنائے دی سلمان جا کر دروازہ کھولو سردہور جیسے ہشبخت میں ہمان تشریف لائے ہیں امران نے انچی آواز میں کہا اس نے جان بوجھ کر ہشبخت کے الفاظ کہے تھے تاکہ سلمان کہیں سردہور کے سامنے بھی اہم مکانہ بات دینا شروع کر دے جی اچھا سلمان نے جواب دیا اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف برتا جلا گیا جی صاحب سلمان کی اندھائی مدبانہ آواز سنائے دی اور پھر قدموں کی تیز آواز سیٹنگ روم کی طرف آتی دکھائی دی چان لمحبا سردہور کی پیچھے کدھیڑ مرادمی اندر داہل ہوا تو امران بے احتیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا ذہن نصیب وہ ہمارے ایک بہت بڑے شاہر نے کہا ہے کہ وہ آئے ہمارے گھر ایسے خوشبخت کے کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کو اور شاہر کے تو چلو مہمان آئے ہوں گے اس لئے وہ کبھی انہیں دیکھتا ہوگا بلکہ میں تو مستقل گھر کو ہی دیکھ رہا ہوں امران کی زبان رواں ہو گئی ڈاکٹر آسیف یہ ہے علی امران جس کا تفصیلی ذکر میں نے تم سے کیا تھا اور امران یہ میری شاہگرد ہیں ڈاکٹر آسیف سرداؤر نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا باہمی تارف کراتے ہوئے کہا ویسے لوگ انتہائی بدزوک واقع ہوئے ہیں کہ استاد کے ہوتے ہوئے شاہگرد کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں امران نے کہا تو سرداؤر اور ڈاکٹر آسیف دونوں بے احتیار جنگ پڑے تمہیں کیسے یہ سب کچھ معلوم ہوا سرداؤر نے انتہائی حیرت بلے لہچے میں کہا مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر آسیف صاحب شمسی تمانائی کے ذریعہ ہائیڈروجن بامز لاگ گناہ زیادہ طاقتور ہتھیار بنانے کے فارمولے پر ایک پرائیوٹ لاویٹری میں کام کر رہے تھے کیونہیں اغوا کر لیا گیا اور جب انہیں ہوش آئے تو یہ ایک اور لے باٹری میں تھے جائز فارمولے پر کام ہو رہا تھا ڈاکٹر آسیف کو مجبوراں وہاں کام کرنا پڑا پھر انہیں فرار ہونے کا موقع مل گیا اور یہ فرار ہو کر واپس پاکیشیہ پہنچ گئے امران نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر ایسن سے ملنے والی معلومات اس انداز میں دہرا دی آپ آپ جادوگر ہیں نجومی ہیں کیا ہیں آپ پاکیشیہ پہنچ کر میں سیدھا سرداؤر صاحب سے ملا ہوں اور وہاں سے یہاں آ گیا ہوں سرداؤر کے علاوہ اور کسی کو بین باتوں کا علم نہیں ہے پھر آپ کو کیسے معلوم ہو گیا یہ سب کچھ ڈاکٹر آسیف کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امران کو دیکھ رہا تھا جیسے امران کی بجائے انہیں کوئی جن بوت نظر آ گیا ہو جبکہ سرداؤر کی چہرے پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہت تھی یہ شیطان ہے ڈاکٹر آسیف اس شیطان کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہوگا سرداؤر نے مسکراتے ہوئے کہا ڈاکٹر آسیف کی طرح میں بھی آپ کو استاد مانتا ہوں امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سرداؤر بے احتیار کل کلا کر ہنس پڑے ڈاکٹر آسیف کی طرح میں بھی آپ کو استاد مانتا ہوں امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سرداؤر بے احتیار کل کلا کر ہنس پڑے تمہارا مطلب ہے کہ میں شیطانوں کو استاد دھو بہرحال کیا واقعی ڈاکٹر آسف کے اگوا کا علم تمہیں پہلے سے تھا لیکن تم نے اس سلسلے میں مجھے تو کچھ نہیں بتایا سردعور نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا پہلے معلوم تو نہیں تھا سردعور ڈاکٹر آسف صاحب کا حیال غلط ہے کہ آپ اور ان کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے میں نے آپ کے لئے وارٹری فون کیا تھا آپ کے اسسٹن ڈاکٹر احسر نے فون اٹین کیا اور جب میں نے ان سے ڈاکٹر آسف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ ساری تفصیل بتا دی امران نے کہا تو ڈاکٹر آسف اور سردعور دونوں نے بے احتیار طویل سانس لیے حیرت ہے واقعی آپ کے بارے میں جو کہ سردعور نے بتایا ہے وہ درست ہے آپ دوسروں کو حیران کر دینے کے ماہر ہیں ویسے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہاں ڈاکٹر احسن بھی موجود تھے اور آپ کو ان سے رابطہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر آسف نے کہا اسے لمحے سلیمان اندر داہل ہوا جناب لنچ تیار ہے لگاؤن سلیمان نے اندھائی مودبانہ لہجے میں کہا اوہ نہیں شکریہ ہم دونوں لنچ کر کے ہی یہاں آئے ہیں البتہ اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے بزواد و سردعور نے مسکراتے ہوئے کہا جی اچھا سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس چلا گیا امران بیٹے ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ ڈاکٹر آسف نے اس لیبارٹری میں ہونے والے جس فارمولے کا ذکر گیا تھا اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کا پہلا نشانہ پاکی شاہی بنے گا اور یہ ہتھیار ڈاکٹر آسف کے فارمولے کے قریب ہے لیکن دراصل ویسا نہیں ہے اور یہ لیبارٹری یہودیوں کی ہے سردعور نے کہا تو امران چونگ بڑا سردعور دنیا میں ہتناک اور ہفناک بام تو تیار ہوتے ہی رہتے ہیں سپر پاورز کی لاکھوں لیبارٹرییاں دن رات اسی کام میں مصروف رہتی ہیں پھر ڈاکٹر آسف نے ایسی کیا بات بتائی ہے کہ آپ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے لیبارٹری کا انتھایا ہم کام چھوڑ کر یہاں نہ آنا پرتا ڈاکٹر آسف تم ہوت بتاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے سردعور نے قدر سخت لہجے میں کہا جناب جس لیبارٹری میں مجھے لے جائے گیا تھا وہاں اس طرح کے انتظامات تھے کہ وہاں سے کسی کا دندہ نکلانا ناممکنات میں سے تھا اس لئے انہوں نے وہاں مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی بلکہ چونکہ انہوں نے مجھ سے کام لینا تھا اس لئے وہاں مجھے اس سارے سلسلے میں بقاعدہ بریف کیا گیا اس لیبارٹری میں امران صاحب ایک ایسا ہتھیار تیار کے ہو رہا ہے جسے انہوں نے مسلم ڈیت کا نام دیا ہے اس کا کورڈ نام ایم ڈی رکھا گیا ہے یہ ہتھیار ایک چھوٹے سے ریموٹ کنٹرولر سے بھی خجم میں چھوٹا ہوگا اس کو چارج کرنے کے لیے شمسی توانائی کی ضرورت ہوگی اس لئے اس سے کسی بھی وقت کہیں بھی چارج کیا جا سکتا ہے اس میں سے ایسی ریز نکلیں گی جو سورج کی توانائی کے ساتھ مل کر زمین کی گہرائیوں میں موجود ہر مایہ کو بھا بنا کر غائب کر دیں گی زمین کی تہہوں میں موجود تیل اور پانی دونوں گیس میں دبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے اور بظاہر زمین کے اوپر سے اس کا کسی کو علم تک نہ ہو سکے گا اس طرح وہ مسلم دنیا کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں یہ ہتھیار بلکل تیار ہونے کے قریب تھا اس میں ایک سائنسی رکاورت سامنے آ گئی اس میں سے نکلنے والی ریز جب سورج کی توانائی سے ملتی تھی تو زمین کی تہہ میں جانے کی بجائے زمین پر ہی پھل جاتی تھی اور ہر طرف آگ لگ جاتی تھی یول جن وہ کسی صورت حال نہ کر پا رہی تھے کہ انہیں کہیں سے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس پوائنٹ پر حصوصی ریسرچ کی ہے اور اپنے فارمولے میں اس کو بنیاد بنایا ہے چنانچہ انہوں نے مجھے اگوا کیا پھر انہوں نے میرے ذہن سے کسی مشین کے ذریعے تمام معلومات حاصل کرنی جب انہوں نے مجھے ان معلومات کے بارے میں تفصیل بتائی تو میں حیران رہ گیا بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان معلومات کو عملی شکل دوں تاکہ ہتھیار مکمل طور پر تیار ہو سکے اگر یہ ہتھیار تیار ہو گیا تو مسلم ممالک واقعی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں گی تیل کی دولت تو جائے گی ہی جائے گی پانی گائب ہونے سے پورا مسلم بلوک مکمل سے حیران میں تبدیل ہو جائے گا ڈاکٹر آصف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو امران کے جہرے پر گہری سنجید کی کے تاثرات نمہدار ہو گئے آپ کو یہاں سے کیسے اغوا کیا گیا اور کب امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اسی لمحے سلیمان ٹرولی دکھیلتا ہوا اندر داہل ہوا تو ڈاکٹر آصف ہاموش ہو گئے چائے اور دیگر لوازمات میں اس پر رہ کر سلیمان واپس چلا گیا یہاں ایک آدمی ہے سیٹھ عبدالقادر جو کہ ہوتیل چالیمار کا چیئرمین بھی ہے اور اس کے ایک فرم بھی ہے جو سائنس لیبارٹروں کو مشینری سپلائی کرتی ہے ڈاکٹر آصف نے کہا تو امران چونگ پڑا لیکن اس نے کوئی مداحلت نہ کی سیٹھ عبدالقادر سے میرے گہرے تعلقات ہیں کیونکہ سیٹھ عبدالقادر پورے بھلے وقتوں میں میرے کام آتا ہے میں اپنے لیبارٹری میں تھا کہ سیٹھ عبدالقادر نے مجھے کال گیا میں اس کی رہائش کا پر گیا تو وہاں ایک غیر ملکی حسورت عورت موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک غیر ملکی مرد بھی تھا وہاں مجھے چائے پسوائی گئے اور چائے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گیا پھر مجھے ہوش آئے تو میں اس لیبارٹری میں تھا ڈاکٹر آصف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا پھر آپ وہاں سے نکلے کیسے امران نے کہا لیبارٹری زیرے زمین ہے وہاں ہفتے میں ایک روز باہر سے سپلائی دینے والی گاڑیاں آتی ہیں میں جب وہاں گیا تو پانچ روز بعد گاڑیاں آئیں ان کی تعداد چار تھی یہ گاڑیاں ہام مال کے علاوہ شراب اور آکھ کے ڈبی اور مشروبات وغیرہ لے کر آتی ہیں اور وہاں سے حالی پیٹیوں اور اس طرح کے دوسرا سامان واپس لے جاتی ہیں میں ایک گاڑی میں چڑ گیا اور میں نے پیٹیوں کے پیچے ہفتے آپ کو چھپا لیا وہاں چیکنگ بھی ہوتی ہے لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ میں چیکنگ سے بھی بچ گیا بہرحال یہ گاڑیاں وہاں سے نکل آئیں تبیل راستہ تہہ کیا جا رہا تھا اس کے بعد جب آبادی آئی تو یہ گاڑیاں وہاں ایک ہوتیل کے سامنے رک گئیں شاید وہ لوگ وہاں کھاتے پیتے تھے میں گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جنوبی اکریمیا کے ایک بڑے شہر لاپاس میں ہوں چونکہ ایک سائنسی کانفرنس کی وجہ سے میں پہلے بھی لاپاس جا چکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ لاپاس میں پاکی شہائی سفارتی کون سلحانہ کا ہاں موجود ہے میری جیبیں حالی تھی میں پیدل ہی چلتا ہوا سیدھا پاکی شہائی سفارتی کون سلحانے پہنچ گیا اب یہ میری فش قسمتی تھی کہ کون سلحانے کا انچار یوسف حسین میرا کلاس فیلو بھی رہا تھا اور میرا دور کرشتے دار بھی تھا وہ مجھے دیکھ کر وہاں حیران ہوا تو میں نے اسے ساری تفصیل بتائی تو اس نے فوری طور پر مجھے لاپاس سے نکال کر ناراک بجوانے کا بندبس کر دیا اور میں بحیفاظت ناراک پہنچ گیا ناراک آ کر میں نے سردور کو فون کر کے تفصیل بتائی تو انہوں نے میری پاکی شہائی واپسے کے فوری انتظامات کی اور میں آج صبح سویرے پاکی شہائی پہنچ گیا جو بنجر اور ویران ہے یہ لیبارٹری وہیں زیر زمین ہے ڈکٹر آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ واقعی انتہائی خوش قسمت ہے ڈکٹر آصف کے آپ اس طرح آسانی اور زندہ سرامت واپس پہنچ گئے ہیں اب لوگ آپ کو احلاق کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اس لئے آپ کو اس وقت تک اوپن نہیں ہونا جب تک اس لیبارٹری کو تباہ نہیں کر دیا جاتا امران نے کہا میں خوشیار بھی رہوں گا اور اپنے لیبارٹری تک محدود رہوں گا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ڈکٹر آصف نے کہا سیتھ عبدالقادر بھی نہیں جانتا امران نے کہا ہاں اسے بھی معلوم نہیں ہے ڈکٹر آصف نے کہا تو امران بے احتیار ہس پڑا ڈکٹر صاحب اسرائیل اور ایکریمیا کو یہ معلوم ہے کہ آپ شمسی دوانائی کے فارمولے پر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے آپ کے اگواہ کے لئے یہاں ایجنٹ بیجوائج جو اندہائی ہموشی سے آپ کو اگواہ کر کے بھی لے گئے اور یہاں کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس لیبارٹری کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے امران نے کہا تو ڈکٹر آصف کے چہرے پر ایک لہت اندہائی پریشانی کے تاثرات ابرائے او او واقعی مجھے تو اس بات کا حیال ہی نہیں آیا تھا اب کیا ہوگا وہ تو مجھے حالات کر دیں گے ڈکٹر آصف نے کہا امران بیٹے کیا تم ڈکٹر آصف کے چہرے پر میک اپ نہیں کر سکتے ہموش پیٹے ہوئے سرداؤن نے کہا وہ تو ہو سکتا ہے لیکن پھر انہیں ان کی لیبارٹری میں کسی نے گسنے نہیں دینا اور اگر انہوں نے وہاں اپنی شناح ظاہر کر دی تو پھر میک اپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر تم ہی اس کا کوئی حل بتاؤ اور ڈکٹر آصف کو ضائع نہیں ہونا چاہیے سرداؤن نے کہا میں ڈکٹر آصف کا میک اپ کر دیتا ہوں لیکن آپ انہیں کسی ایسی لیبارٹری میں بھیجتے ہیں جہاں یہ کام بھی کرتے رہے ہیں اور کوئی انہیں پہچان بھی نہ سکے اس طرح ان کی زندگی بچ جائے گی اور اب اپنی لیبارٹری کو فراد کو بھی کہہ دیں کہ وہ ڈکٹر آصف کی واپسی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں امران نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہوگا سرداؤر نے کہا امران اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر ڈراسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری سے حصوصی میک اپ باکس نکالا اور اسے اٹھا کر وہ دوبارہ سٹنگ روم میں آ گیا پھر اس نے ڈکٹر آصف کا میک اپ کرنا شروع کر دیا سرداؤر ہاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے پھر ان کی چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے جب تھوڑی دیر بعد امران نے ہاتھ روکے اور باکس میں موجود آئینا ڈکٹر آصف کو دکھایا تو ڈکٹر آصف کی آنکھ کے حیرت سے پھالتی چلے گئیں اوہ اوہ یہ تو واقعی جادوگر ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ڈکٹر آصف نے حیرت برے لہچے میں کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ امران جادوگر ہے اور دیکھو اس نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے سرداؤر نے فخریہ لہچے میں کہا بس یہ ہیان رکھیں کہ انہیں کسی ایسی لیبارٹری میں نہ بجوائیں جہاں لیڈی سائنس تان ہوں ورنہ وہاں فساد پڑ جائے گا امران نے کہا تو سرداؤر بے احتیار کھل کھلا کر ہنس پڑے ڈکٹر آصف بھی ہنس رہے تھے ڈکٹر صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس گاڑی میں آپ سوار ہو کر اس لیبارٹری سے نکلے تھے اس گاڑی کی کوئی ایسی نشانی جس سے اسے پہچانا جا سکے امران نے کہا اس گاڑی پر ریان کلینزر کا نام لکھا ہوا تھا میں جب گاڑی سے اتر کر سائر سے ہو کر آگے پڑا تو میں نے گاڑی کی سائٹ پر یہ الفاظ لکے ہوئے دیکھئے تھے بس اتنا مجھے یاد ہے اسے زیادہ نہیں ڈکٹر آصف نے یہ جواب دیا اوکی ٹھیک ہے اب بے فکر ہیں اب میں ہی سب معلومات چیف تک پہنچا دوں گا امران نے کہا تو سرزاور اٹھ کر کھڑے ہو گئے پھر دونوں امران سے مل کر تیزی سے باہر چلے گئے تو امران بھی لباس تبدیل کر کے فلیٹ سے نکلا اور سیدھا دانش منزل پہنچ گیا امران صاحب آپ اور اس وقت بلیک سیرو نے اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے کہا تم یہاں دانش منزل میں بیٹھے انگ رہے ہو جبکہ ملک کے سائنس دانوں کو اگوا کر کے لیے جائے جا رہا ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بے احتیار چونگ پڑا سائنس دانوں کو اگوا کر کے لیے جا رہا ہے کیا مطلب بلیک سیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا تو امران نے ڈاکٹر آسف سے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہرا دی او او یہاں تو کسی کو ڈاکٹر آسف کے اگوا کی کوئی ریپورٹ ہی نہیں کی جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہو سکتا ہے ویسے حیرت ہے کہ ڈاکٹر آسف انتہائی آسانی سے وہاں سے نکل بھی آئے ہیں اور یہاں باہریت پہنچ بھی گئے بلیک سیرو نے کہا ہاں بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن پر یقین مشکل سے آتا ہے بہرحال اب یہ بات تو سامنے آگئی کہ ہوتیل شالیمار کے سالانہ فنکشن کے موقع پر جو ایکریمن ایجنٹ روبرٹ یہاں دیکھا گیا تھا اس کے مقصد ڈاکٹر آسف کا اگوا کرنا تھا اور چونکہ ڈاکٹر آسف پرائیوٹ لیبارٹری میں کام کرتے تھے اس لئے کسی کو ان کے اگوا کا علم تک نہ ہو سکا امران نے کہا امران صاحب کے باپ لیبارٹری کے حلاف کام کریں گے بلیک سیرو نے کہا ظاہر ہے کرنا پڑے گا کیونکہ جو کچھ بھی وہاں تیار ہو رہا ہے اگر وہ تیار ہو گیا تو پاکی ایشیا تو ایک طرف تمام مسلم ممالک واقعی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور کسی کو کانو کان حبر تک نہ ہوگی کیونکہ زمین کے اوپر تو کوئی رتعمل ظاہر نہیں ہوگا ایک شخص ہموشی سے یہاں آئے گا اور رسالے کو آپریٹ کر دے گا نتیجہ یہ کہ زمین کے نیچے موجود پانے اور باقی تمام مائچات غائب ہو جائیں گے کسی کو کیا معلوم کہ کیا ہوا ہے سب اسے کوئی آسمانی آفت ہی سمجھیں گے لیکن نتیجہ کیا ہوگا تیل غائب ہو جانے سے معاشی حالت حراب ہوگی لیکن پانے غائب ہو جانے سے کیا ہوگا زمین پر موجود تمام درست نمتات وغیرہ سب ہتم ہو جائیں گے آبادیاں بغیر پانے کے ہتم یہ تو انتہائی ہفتناک ہتیار ہے اور چونکہ اسے تیار اسرائیل کا رہا ہے اسی لئے اس نے اسے مسلم ممالک کے حلاف استعمال کرنے سے کسی صورت بھی نہیں چونکنا اسی لئے یہ تو قدرت کی مہربانی ہے کہ ڈاکٹر آسف اس طرح زندہ باش کر واپس آگئی ہیں اور ہمیں اس بارے میں علم ہو گیا ہے وانہ ہم سب تو بے حبری میں ہی مارے جاتے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا امران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے جولیا بول رہی ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی ایکس دو امران نے مخصوص لہجے میں کہا یہ سر دوسری طرف سے جولیا کی مدبانہ آواز سنائی دی اسرائیل اور اکریمیا کہ ایک لیبارٹری جنوبیا کریمیا میں کام کر رہی ہے وہاں مسلم ڈیتھ نامی ایک ہوفناک ہتھیار تیار ہو رہا ہے اس لیے اس لیبارٹری کی تباہی فوری طور پر ضروری ہے سفدر کیپٹنش کیل اور تنویر کو تیار رہنے کا کہہ دو امران انہیں لیڈ کرے گا باس امران کی کیا ضرورت ہے ہم ہوتھی مشن مکمل کر لیں گے دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی تو امران کے سامنے بیٹھے ہوئے بلک سیرو کے چہرے پر اندھائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تو تمہارا کیا حیال ہے کہ میں امران کو صرف شوپیس کے لیے ساتھ بھیجتا ہوں امران نے کار کھانے والے لہجے میں کہا یہ بات نہیں سر اصل میں امران مشن کے دوران ہمیں بے حد تان کرتا ہے وہ ہمیں زج کر کے رکھ دیتا ہے اس لیے کہہ رہی تھی جولیا نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا میں اسے وارننگ دے دوں گا کہ وہ سنجیدہ رہے امران نے ہشک لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا امران صاحب اب آپ کی ٹیمہ استہ استہ آپ سے باغی ہوتی جا رہی ہے بلک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ ٹیم کو بدل دینا چاہیے اب فور سٹارز والی ٹیم کو فورن ٹیم کی صورت دینا پڑے گی امران نے کہا تو بلک سیرو بے احتیار ہنس پڑا نے کہا تو بلک سیرو بے احتیار ہنس پڑا ٹیلی فون کی گھنٹی بچتے ہی میں اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے باری لیکن ورزشی جسم کے مالک لمبے قد کے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا رائٹ بول رہا ہوں اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا ایس ون بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے ایک مہتبانہ آواز سنائے دی تو رائٹ نے بے احتیار چونگ پڑا یس کیا رپورٹ ہے رائٹ نے کہا پاکیشیائی ڈاکٹر آصف لاپاس میں پاکیشیائی سفارتھانا کونسل کے انچار یوسف حسین کے پاس پہنچا تھا اور یوسف حسین نے اسے خوری طور پر انتظامات کر کے ناراک پہنچا دیا تھا جہاں سے اسے پاکیشیائی روانہ کر دیا گیا اور میں نے پاکیشیائی ائرپورٹ سے بھی معلومات حاصل کی ہیں ڈاکٹر آصف جسے ناراک کے پاکیشیائی سفارتھانے نے حسوسی سفارتی پاسپورٹ دیا تھا پاکیشیائی پہنچ گیا دوسری طرف سے کہا گیا پھر اب یہ کہاں ہے اسے ٹریس کیا گیا ہے یا نہیں رائٹ نے کہا میں نے اسے ٹریس کرنے کی خیامات پاکیشیائی میں حسوسی گروپ کو دے دیئے تھے وہاں سے حیرت انگیز ریپورٹ ملی ہے اسفار نے جواب دے ہوئے کہا وہ کیا رائٹ نے جوم کر پوچھا گروپ نے ائرپورٹ ریکار سے اس کی تصویر کی کاپی حاصل کی اور پھر وہاں ائرپورٹ پر مستقل رہنے والی ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں سے معلومات حاصل کی گئی تو پتا چلا کہ ڈکٹر آصف ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر سیدھا وزارت سائنس کی سیکلٹریٹ پہنچا تھا وہاں سے جو معلومات حاصل کی گئی ہیں ان کے مطابق ڈکٹر آصف کو کسی خفیہ لیبورٹری میں کسی بڑے سائنستان سردہور کی پاس پجوا دیا گیا ہے اس کے بعد اس کا کچھ پتا نہیں چل سکا اسوار نے جواب دیتے ہوئے کہا کیسے بتا نہیں چل سکا وہ وہاں لیبورٹری میں تو نہیں رہ گیا ہوگا وہ وہاں سے بہنحال اپنی پرائیوٹ لیبورٹری اپنی رہائش کا پر آیا ہوگا رائٹ نے تیز لہجے میں کہا وہاں چیکنگ کی گئی ہے سر وہاں ڈکٹر آصف نہیں آیا البتہ اس چیکنگ کی دوران ایک اور بات سامنے آئی ہے جس نے ہمیں چونکا دیا ہے اسوار نے کہا وہ کیا رائٹ نے کہا بات اس گروپ کو یہ اطلاعہ ملی تھی کہ ڈکٹر آصف جس روز با کیشہ پہنچا ہے اس روز وہ دوپہر کے وقت وہاں کینگ روڈ کے ایک فلائٹ جس کا نمبر دو سو ہے اور جس میں کوئی شخص علی امران رہتا ہے ایک بوڑے آدمی کے ساتھ وہاں جاتے دیکھا گیا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا جبکہ سامنے موجود ہوتیل جس کے ویٹر نے ہمارے آدمی کو اس بارے میں بتایا تھا اس نے بتایا ہے کہ وہ اس بوڑے آدمی کے ساتھ ایک کار میں آیا تھا پھر جب کار واپس گئی تو اس میں اس بوڑے کے ساتھ ڈکٹر آصف کی بجائے کوئی نوجوان آدمی تھا جبکہ ڈکٹر آصف واپس نہیں گیا میں نے گروپ سے کہا ہے کہ وہ اس فلائٹ میں رہنے والے علی امران سے معلوم کرے لیکن گروپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ انتہائی حتناک آدمی ہے وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس وار نے کہا تو رائٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا انہوں نے اچھا کیا کہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالا ورنہ وہ گروپ بھی ہتم ہو جاتا اور تمہارے بارے میں اسے معلوم ہو جاتا اب تم فوری طور پر ساری تحقیقات ہتم کر دو رائٹ نے کہا وہ کیوں باس دوسری طرف سے حیرت برے لہجے میں کہا گیا یہ امران دنیا کا ہتناک درین سیکریٹ ایجنٹ ہے اور ڈکٹر آصف کی اس ملاقات کا مطلب ہے کہ اس لیبارٹری کے بارے میں اور اس میں تیار ہونے والے ہتھیار کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا اور اب وہ لازمان اس لیبارٹری کو دبا کرنے کے لیے لاپاس پہنچے گا رائٹ نے کہا لیکن باس اگر یہ اس قدر حضرناک آدمی ہے تو کیوں نہ اس کا حتمہ وہاں پاکیشیا میں ہی کر دیا جائے ایسوان نے کہا احمق آدمی تم ہدھی تو کہہ رہے ہو کہ وہاں پاکیشیا میں تمہارے گروپ نے اس پر ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیا ہے پھر اسے حالا کون کرے گا رائٹ نے کہا وہاں ایجنٹ بھیجے جا سکتے ہیں باس ایسوان نے کہا احمق آدمی تم ہدھو کہہ رہے ہو کہ وہاں پاکیشیا میں تمہارے گروپ نے اس پر ہاتھ ڈالنے سے صاف انکار کر دیا ہے تو پھر اسے حالا کون کرے گا رائٹ نے کہا وہاں ایجنٹ بھیجے جا سکتے ہیں باس ایسوان نے کہا اگر اتنے آسانی سے یہ شخص حالاک ہونے والا ہوتا تو اب تک سینگلو بار حالاک ہو چکا ہوتا تم صرف اتنا کرو کہ وہاں موجود گروپ کو ہدایت کر دو کہ یہ شخص امران جب بھی وہاں سے کسی فلائٹ پر سوار ہو تو اس کے اطلاف اور ہی ہم تک پہنچنے چاہیے رابرٹ نے کہا یہ تو آسانی سے ہو جائے گا ایسوان نے کہا اوکی رائٹ نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے گریڈل دبا دیا پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دیئے ملٹری سیگرٹری ٹو پریزیڈنٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی چیف آف بلیک سٹرپ رائٹ بول رہا ہوں صدر صاحب سے بات کراؤ اٹھ ایس امرجنسی رائٹ نے کہا آپ کہاں سے بول رہے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ناراک سے بلیک سٹرپ کا ہیڈ کوارٹر ناراک میں ہے رائٹ نے کہا اوکی ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہلو چل محباد ایک بھاری اور باوکار آواز سنائی دی چیف آف بلیک سٹرپ رائٹ بول رہا ہوں سر ناراک سے رائٹ نے اندھائی مدبانہ لہجے میں کہا یس کیا بات ہے کیوں کال کی ہے دوسری طرف سے اسرائیل کے صدر کی باوکار اور بھاری سی آواز سنائی دی سر ایم ڈی لیبارٹری اور اس میں تیار ہونے والے ہتھیار ایم ڈی کے بارے میں باکیشیا سیکرٹ سرویس کو اطلاع مل چکی اور وہ یقینہ نے اسے بارٹری کو تباہ کرنے کیلئے لاپاس بہن جائیں گے رائٹ نے کہا کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ کیسے ممکن ہے چنلم ہو کی ہموشی کے بعد اسرائیل کے صدر نے اندھائی حیرت برے لہجے میں کہا جناب اسرائیل کے دیفنس سیکرٹری صاحب نے ایک پرائیوٹ تنظیم کے ذریعے پاکیشیا سے ایک سائنستان کو اگوا کر آ کر اس لیبارٹری پہنچوایا کیونکہ ایم ڈی میں ایسی سائنسی رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اسے وہ سائنستان حال ہی کر سکتا تھا مجھے جب اطلاع ملی تو وہ سائنستان آگوا ہو کر لیبارٹری پہنچ بھی جو کا تھا میں نے اپنے طور پر جو تحقیقات کی ہیں اسے پتا چلا ہے کہ یہ سائنستان جو کہ پرائیوٹ لیبارٹری میں کام کرتا تھا اس لیے اس کی گمشدگی کا کسی کو علم تک نہ ہو سکا اس پر میں ہاموش ہو گیا لیکن پھر اچانک لیبارٹری کی سیکیورٹی انچارج کرنے لارک نے مجھے اطلاع دی کہ پاکیشیا سائنستان لیبارٹری سے غائب ہو گیا ہے اور وہ اس وقت غائب ہوا ہے جب لیبارٹری کیلئے سفلائے لانے والی گاڑیاں آ کر واپس گئی ہیں اس پر میں نے تحقیقات شروع کرائی تو ابھی ابھی مجھے ریپورٹ ملی کہ پاکیشیا سائنستان جس کا نام ڈاکٹر آسیف تھا لاپاس میں پاکیشیا سفارت حانہ کونسل پہنچ گیا وہاں سے اسے حصوصی انتظامات کے ذریعے ناراک پہنچوا دیا گیا اور ناراک سے سفارتی پاسپورٹ اور کاغذات پر وہ پاکیشیا پہنچ گیا پاکیشیا سے اطلاع ملی ہے کہ اس کے ملاقات پاکیشیا کے ہتنا کے جنڈ علی امران سے ہوئی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا یہ اطلاع ملتے ہی میں نے اس لئے آپ کو کال کیا ہے جس لئے بارٹری کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا اس کے بارے میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو نہ صرف اطلاع مل چکی ہے بلکہ اس میں تیار ہونے والے ہتھیار ایم ڈی کے بارے میں بھی انہیں ساری تفصیلات معلوم ہو گئی ہوں گی کیونکہ ڈاکٹر آسیف کو ساری تفصیلی سیلے بتائے گئی تھی کہ ڈاکٹر آسیف یہ سائنسی رکاوٹ کو دور کر سکے ڈاکٹر آسیف نے وہ رکاوٹ تو دور کر دی لیکن وہ ہن فرار ہونے میں کامیاب ہوں گیا اس لئے اب لا محالہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے بارٹری کے حلاف کام کرے گی رائٹ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا ویری بیڈ نیوز ویری سیڈی سائنس دان کو لانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا صدر نے اندہائی غسیلے لہجے میں کہا لیبارٹری انچارڈ ڈاکٹر آسکر نے جراب رائٹ نے جواب دیا اور وہاں سے وہ ڈاکٹر اس قدر آسانی سے فرار ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ساہم ترین لیبارٹری جس پر پوری دنیا کے یہودیوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں سیکیورٹی نظام اندہائی ناقص ہے اب کیا کیا جائے پاکیشہ سیکرٹ سرویس تو اس اندہائی آسانی سے تباہ کر دے گی صدر نے اندہائی پریشان لہجے میں کہا جناب میری ایک تجویز ہے رائٹ نے مدبانہ لہجے میں کہا وہ کیا بتائیں صدر نے کہا جناب اس لیبارٹری کو فوری طور پر حالی کر کے اس کی تمام مشینڈ اور سائنس دانوں کو کسی اور دور دراز کی لیبارٹری میں منتقل کر دیا جائے یہ کام زیادہ سے زیادہ چند روز میں کیا جا سکتا ہے ایسے لیبارٹری میں جس کے بارے میں سوائے ان سائنس دانوں اور آپ کے علاوہ کسی کو بے علم نہ ہو پاکیشہ سیکرٹ سرویس جب یہاں لاپاس آئے گی اور جب یہاں لیبارٹری نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گی رائٹ نے کہا وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں جب تک لیبارٹری شفٹ ہوگی تب تک وہ اس سے دباہ بھی کر دیں گے مجھے راکٹر آسکن سے بات کرنا ہوگی تمہارا نمبر کیا ہے تاکہ بات میں اگر تمہاری ضرورت پڑے تو تم سے رابطہ کیا جا سکے صدر نے کہا تو رائٹ نے اپنا نمبر بتا دیا اوکی صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو رائٹ نے ایک تویی ساس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا یہ بہت برا ہوا رائٹ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر کچھ دیر ہاموش بیٹے رہنے کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دی سٹار کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی رائٹ بول رہا ہوں آرثر سے بات کراؤ رائٹ نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا آرثر بول رہا ہوں جان نمہوں کی ہموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی رائٹ بول رہا ہوں آرثر رائٹ نے کہا اوہ آپ حکم باس دوسری طرف سے کہا گیا پاکیشیا سیکرٹ سرویس لہباز پہنچنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کے مقابل آنا پڑے کیا تمہارا گروب تیار ہے رائٹ نے کہا پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور لہباز میں وہ کی باس آرثر نے حیران ہو کر کہا ایم ڈی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لئے رائٹ نے کہا اوہ باس لیکن انہیں کیسے معلوم ہو گیا یہ تو اندھائی حفیہ پروجیکٹ ہے آرثر کی لہجے میں حیرت تھی یہ لمبی کہانی ہے کہ انہیں کیسے معلوم ہوا ہے بہرحال وہ کسی بھی وقت لہباز پہنچ سکتے ہیں رائٹ نے کہا ٹھیک ہے باس آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع دے دی اب لہباز میں وہ میری نظروں سے نہ باشکیں گے میں ان کا حاتمہ کر دوں گا آرثر نے کہا اوکی بہرحال ہوشیہ رہنا رائٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا رائٹ بلیک سٹرپ نامی تنظیم کا اچیف تھا اور پوری اکریمیا میں اس تنظیم کا جال پھیلا ہوا تھا اس تنظیم کا کام اکریمیا میں اسرائیلی مفادات کا تحافظ کرنا تھا رائٹ کا تعلق پہلے اکریمیا کی اس ایجنسی سے تھا جس کا تعلق غیر ملکی ایجنٹوں کی نگرانی سے تھا اسی لئے رائٹ پاکیشہ سکرٹ سرویس اور حصوص ان امران کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا پھر تقریب انہیں گھنٹے بعد فون کی گھنٹے بعد جٹھی تو اس نے ہاتھ برہا کر ریسیور اٹھا لیا یس رائٹ بول رہا ہوں رائٹ نے کہا ملٹری سیکیٹری ٹو پرازیڈنٹ بول رہا ہوں صدر صاحب سے بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا یس سر میں رائٹ بول رہا ہوں سر رائٹ نے اندھائی مودبانہ لہجے میں کہا مسٹر رائٹ آپ کی تجویز پر عمل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ڈاکٹر راسکن نے حصر مات قدم کے طور پر پہلے سے ہی ایسا بنیادی نظام قائم کر رکھا تھا اس نظام کے تحت ایم ڈی لیبورٹری جس کی تمام مشینری ایک اور لیبورٹری میں نصب کرا لی گئی تھی اور اب صرف سائنستانوں کی منتقلی کی ضرورت تھی جس کا حکم دے دیا گیا ہے صدر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا یہ سر یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے سر رائٹ نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ پاکیشیا سیکرٹ سرویس اگر لاپاس پہنچے گی تو آپ نے آنے سوچ سامنے نہیں آنا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیلی ایجنٹ ان کا مقابلہ کریں کیونکہ اس لیبورٹری کو ایکریمیا اور دیگر سوپر پاور سے بھی چپایا گیا ہے صرف ان ایکریمین حکام کو اس کا علم ہے جو یہودی ہیں اور یہودی کے مفادات کو ایکریمین مفادات پر ترجی دیتے ہیں صدر نے کہا آپ کو مقصد ہے جناب کی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو فری ہنڈ دے دیا جائے رائٹ نے قدر حیرت برے لہجے میں کہا نہیں بلکہ اسے اس انداز میں الجا دیا جائے کہ وہ یہاں سے کسی اور طرف جا ہی نہ سکے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یا آپی تنظیم کے ایجنٹ سامنے نہ آئیں دیگر قرائے کے گروپس کو سامنے لائے جائے لیکن ایسے گروپس جو ان لوگوں کا واقعی مقابلہ کر سکتے ہوں صدر نے کہا جناب ایکریمیا میں ایک تنظیم ایسی ہے جو کار کردگی میں ان سے بھی بہت آگے ہے لیکن وہ محافظہ بے حد چارج کرتے ہیں رائٹ نے کہا کیا نام ہے اس تنظیم کا اس کی تفصیل کیا ہے اور کتنا محافظہ طلب کریں گے وہ صدر نے کہا جناب اس تنظیم کا نام بگ ڈاج ہے یہ تنظیم پوری ایکریمیا میں پھیلی ہوئی ہے اس میں چند سیکشن ایسے ہیں جن میں صرف دنیا کی اندھائی ٹاپ ایجنسیوں سے متعلق افراد کو رکھا جاتا ہے حاصل طور پر اس کا ایک سیکشن تو بے حد مشہور ہے اور اسے ایک سیکشن کہا جاتا ہے یہ کسی بلحاظ سے پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے کام نہیں ہے اندھائی جدید دنین مشین ریز تمال کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو ہر قیمت پر ہیٹ کرتے ہیں اگر انہیں پاکیشیا سیکرٹ سرویس یا اس علی امران کے ہاتھ میں کا ٹارگٹ دیا جائے تو وہ اسے ہر صورت میں ہیٹ کر دیں گے لیکن معافظہ وہ لاکھوں ڈالرز ملیتے ہیں رائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہ لوگ امران کا ہاتھ میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سدہ نے کہا سو فیصد سار کیونکہ امران یہاں لاپاز آئے گا اور یہاں اسے لازمان یہ لوگ ہٹ کر دیں گے رائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تو آپ انہیں امران کے ہاتھ میں کا ٹارگٹ دے دیں جتنا معافظہ وہ طلب کریں گے ہم دیں گے لیکن اس وقت جب وہ واقعی ٹارگٹ کو ہٹ کر لیں گے سدہ نے کہا جناب اصول کے مطابق نصب معافظہ پہلے دیا جاتا ہے اس کے چہرے پر انتہائی مسکراہت کی تاثرات اپر آئے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اسرائیل کی صدر سے بھاری رقم حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا اس نے فون کے نیچے موجود بٹن پریس کیا اور اسے ڈائریکٹ کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ہے بلیو اور ریڈ کلر سٹوڈیو رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی مجھے بلیو اور ریڈ دونوں کلرز کی فلمیں چاہیے میرا نام رائٹ اور میں ناراک سے بول رہا ہوں رائٹ نے کہا مجھے بلیو اور ریڈ دونوں کلرز کی فلمیں چاہیے میرا نام رائٹ اور میں ناراک سے بول رہا ہوں رائٹ نے کہا آپ کا فون نمبر کیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو رائٹ نے فون نمبر بتا دیا تو دوسری طرف سے رابطہ ہاتم ہو گیا اور رائٹ نے ریسیور رکھ دیا چان لمحبات فون کی گھنٹی باج اٹھی تو رائٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس رائٹ بول رہا ہوں رائٹ نے کہا فون نمبر نوٹ کریں اور آپ کو کوڈ گولن سکائے ہوگا دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ایک فون نمبر بتا دیا گیا اور پھر رابطہ ہتم ہوگیا تو رائٹ نے کریڈل دبایا پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دی جو سے بتائے گئے تھے اس سیکشن رابطہ قائم ہوتے ہیں ایک مردانہ آواز سنائی دی چیف آف بلیک سٹرپ رائٹ بول رہا ہوں مادام لوسیا سے بات کراؤ رائٹ نے کہا آج کا کوڈ بتائیں دوسری طرف سے کہا گیا گولن سکائے رائٹ نے کہا اوکے ہول کریں جان لمحو کی ہاموشی کے بعد کہا گیا ہالو لوسیا بول رہی ہو جان لمحو بعد ایک دلکش متعنم نسوانی آواز سنائی دی لہجے سے ہی بولنے والی نوجوان لڑکی لگتی تھی رائٹ بول رہا ہوں لوسیا رائٹ نے بڑے بتقلفانہ لہجے میں کہا اوہ تم کیسے فون کیا کیا کوئی حاصل بات ہے لوسیا نے جونکر کہا تمہارے لئے کام بک کیا ہے میں نے رائٹ نے کہا کام اچھا کیا کام ہے لوسیا نے ہستے ہوئے کہا اس کے لہجے میں لوچ اور نرمی ویسے ہی تھی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرنے والے آدمی علی امران کو جانتی ہو رائٹ نے کہا ہاں اس کے بارے میں تو سن رکا ہے لیکن تمہیں تو معلوم ہے لوسیا نے کہا اسرائیل کی خفیہ لیبورٹری لاپاز میں اس کے ہاتھ میں کامیشن لے کر آ رہا ہے اس کے ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سرویس بھی ہوگی لیکن تمہارے لئے صرف امران ٹارگٹ ہوگا سب کام تم نے کرنا ہے ہم سب سامنے نہیں آئیں گے ٹارگٹ ہر صورت میں ہٹ ہونا چاہیے یقینی طور پر اور تم نے سے کنفرم بھی کرنا ہے صرف اطلاع دینے سے بات نہیں بنے گی رائٹ نے کہا کب پہنچ رہا ہے وہ لوسیا نے پوچھا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ بھی گیا ہو یہ چاند روز بعد آئے رائٹ نے کہا ان کی شناحت کیسے ہوگی لوسیا نے پوچھا وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے ظاہر ہے میک اپ میں ہوں گے البتہ یہ بتا دوں کی یہ لیبورٹری لاپاز شہر کی شمال مشرق میں واقع طبول میدانی علاقے میں ہے اصل محلے وقوقہ تو مجھے بھی علم نہیں ہے اور نہ ہی معلوم ہو سکتا ہے رائٹ نے کہا ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے باقی کام ہم ہوت کر لیں گے لوسیا نے کہا کتنے رقم میں بات ہوگی رائٹ نے پوچھا پچاس لاکھ ڈالرز دوسری طرف سے کہا گیا کیا معافظہ کم نہیں ہو سکتا ایک آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑی رقم ہے رائٹ نے مو بناتے ہوئے کہا سوری تم اسے امران کے اہمیں سمجھتے ہو اور میں بھی اگر ہم ٹارگٹ ہٹ نہ کر سکے تو امران ہمارے سیکشن کو ہتم بھی کر سکتا ہے اس لئے پچاس لاکھ ڈالرز زیادہ نہیں ہیں لوسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اکاؤنٹ نمبر بتا دو تاکہ نقدر رقم بجھوائی جا سکے رائٹ نے کہا تو دوسری طرف سے اکاؤنٹ نمبر کی تفصیل بتا دی گئی اوکے پہنچ جائے گی رقم رائٹ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے گریڈل دبا دیا پھر ٹون آنے پر اس نے صدر اسرائیل کے نمبر پریس کر دیا پھر ملٹری سیکرٹری کے ذریعے اس کی بات صدر اسرائیل سے ہو گئی تو رائٹ نے انہیں پوری تفصیل بتا دی البتہ اس نے رقم اسی لاکھ ڈالرز بتائی امران کے ہاتھ میں کے لئے ہم پچاس کروڑ ڈالرز بھی ادا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ لوگ ایسا کر بھی سکیں گے یا نہیں صدر نے کہا جناب نے پہلے بھی ارس کیا ہے کہ اس اوفیسر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں مشہور ہیں رائٹ نے جواب دیا کہ اب آپ کے سپیشل بینک میں رقم ٹراسفر کر دی جائے گی آپ انہیں ادا کر دیں دوسری طرف سے کہاں گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو رائٹ نے دویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اسی یقین تھا کہ اس سیکشن امران کے ہاتھ مکنے میں بہرحال کامیاب ہو جائے گا اور اگر نہ بھی کر سکا تب بھی ایک ماہ تک وہ سے بہرحال الجائے رکھے گا اور اس طوران تمام تحقیقات مقام مکمل ہو جائے گا امران نے کار اس رہائشی بلادہ کی پارکنگ میں روکی جس میں جولیا کا فلیٹ تھا اور کار سے اتر کر جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت رنگ نے لگی کیونکہ پارکنگ میں سفدر کیپٹن شکیل اور تنویر دینوں کی کاریں موجود تھیں اس کا مطلب تھا کہ وہ تینوں بھی جولیا کے فلیٹ میں موجود تھیں امران نے اپنے فلیٹ سے جولیا کو فون کر کے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہہ دیا تھا کہ وہ سفدر تنویر اور کیپٹن شکیل کو کار کر لے تاکہ وہ انہیں نئے کیس کے بارے میں بریف کر سکے اور اس کے بعد وہ یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا لیکن وہ براہ راہ سے یہاں آنے کے بجائے جان پوچھ کر ایک ہوتیل میں چلا گیا اور وہاں اس نے اتمنان سے ایک گھنٹہ کافی پینے میں گزار دیا وہ چاہتا تھا کہ ساب فلیٹ میں بیٹھے اس کا کچھ دیر انتظار کریں کیونکہ اس کے بعد وہ وہاں جائے گا تھوڑی دیر بعد اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا کون ہے دور فون سے جولیا کی آواز سنائی دی من کا مصمی علی امران ول سار عبد الرحمن امران نے اپنا حسوسی تعرف کرانا شروع ہی کیا تھا کہ کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی فون کا رابطہ ہتم ہو گیا اور چان لمحبہ دروازہ کھلا تو سفدر دروازے پر موجود تھا ارے کمال ہے کیا تمہارے گلے کی گراریاں تبدیل ہو گئی ہیں امران نے سفدر کو دیکھتے ہی چونکر اور انتہائی حیرت بری لہچے میں کہا گراریاں کیا مطلب سفدر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے حیرت بری لہچے میں کہا دور فون پر تو تمہاری آواز نسوانی تھی مجھے تو یوں لگا جیسے کوئی انتہائی خوبصورت ہاتھون بول رہی ہے لیکن اب دروازہ کھلا تو تمہاری حران شکل نظر آئی ہے امران نے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا تو سفدر بے اختیار حس بڑا یہ حران شکل کیا ہوتی ہے امران صاحب سفدر نے دروازہ بند کر کے امران کی پیچھے آتے ہوئے کہا حران کا مطلب ہے ٹوف تجربہ کار اور حران شکل اس آدمی کی ہوتی ہے جو چار پانچ پار انوہ ہو چکا ہو امران نے ہال میں داہل ہوتے ہوئے کہا جہاں کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے جبکہ جولیہ شاہد کیچن میں تھی تو پھر میں کیسے حران ہو گیا میری تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا طویل عرصے تک اگر کسی کی شادی نہ ہو تو اس کی شکل بھی حران ہو جاتی ہے جیسے تنویر تم نے دیکھا نہیں کہ یہ کس قدر حران میرا مطلب ہے تجربے کار انسان ہے کہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سینکروں سالوں کا تجربہ اس کی جہرے کی ایک ایک خلوٹ میں دفن ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم میرے بارے میں فضول باتیں مت کیا کرو تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں تنویر نے بڑکتے ہوئے لہجے میں کہا روز دیکھتا ہوں انتہائی بولا بالا سا چہرہ نظر آتا ہے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو اس وار تنویر بھی ہس پڑا اسی لمحے جولیہ ٹری اٹھائے اندر داہل ہوئی ٹری میں کافی کی پیالیاں موجود تھی اس نے ایک ایک پیالی سب کی سامنے رکھی اور ہدوہ کرسی پر بیٹھ گئی ہاں اب بتاؤ مشن کیا ہے جولیہ نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے کافی پیلو امران نے بڑے تمنان بڑے لہجے میں کہا اور کافی کی پیالی اٹھا لی اس نے پہلے کبھی بتایا ہے جو اب بتائے گیا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں اب میں واقعی سب کچھ بتا دوں گا کیونکہ میرا تم لوگوں کے ساتھ آخری مشن ہے اس لئے میں تمہارے ساپ کا گلے شکوے دور کر دینا چاہتا ہوں امران نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیہ سمیسہ بے احتیار چونگ پڑے کیا کہہ رہے ہو آخری مشن یہ کیا بکواس ہے ایسی منحوس باتیں کیوں مو سے نکالتے ہو جولیہ نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا تم نے چیف کو کہا ہے کہ امران کے ساتھ بیجنے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ خود ہی یہ مشن مکمل کر سکتے ہو چونکہ چیف فصول پرسند ہے اور وہ پہلے ہی مجھے مشن کو لیڈ کرنے کا کہہ چکا تھا اسی لئے اس نے تمہاری بات نہیں مانی اور مجھے اس نے فون کر کے کہہ دیا کہ اب میمبرز میری شمولیت کو برداشت نہیں کر سکتے اسی لئے میں تو اس مشن میں اندھائی سنجیدہ رہوں گا اور دوسری بات یہ کہ میں پاکیشہ سیکرٹ سرویس کی طرف سے آخری مشن پر جاؤں گا اس کے بعد مجھے کوئی مشن نہیں دیا جائے گا امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا چھوڑو اس سے ایسا نہیں ہو سکتا چیف ایسا نہیں کر سکتا تم چونکہ ہمیں مشن کے دوران زیج کر دیتے ہو اسی لئے میں نے یہ بات کہی تھی اسی میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ چیف تمہیں آئندہ مشن پر نہ بیجا کرے جولیا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے بہرحال ہو گیا ہے اور یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ آخری مشن ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے میں ہوتی اس بارے میں فیصلہ کرلوں گا امران نے حشک لہجے میں کہا امران صاحب اس سے پہلے تو آپ کبھی اس قدر سنجیدہ نہیں ہوئے اس بار کے کوئی ہاس بات ہو گئی ہے سفدہ نے کہا ہاں اب جب کی میرے ساتھیوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو مجھے اب بہرحال سنجیدہ ہونا پڑے گا اور پھر تم جانتے ہو کہ چیف اصول پسند آدمی ہے اور اس نے اصول کے تحت مجھے وارننگ دی ہے اس لئے آپ یہ باب تو ہمیشہ کے لئے بان سمجھو تو امران نے کہا میں ہوت چیف سے بات کر لیتی ہوں جولیا نے کہا نہیں مس جولیا آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے امران صاحب اس وقت غصے میں ہیں آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی یہ سب کچھ بھول کر دوبارہ نارمل ہو جائیں گے سفدہ نے کہا نہیں امران جو بات کرتا ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے تنویر نے کہا تو امران کے ساتھ ساتھ سفدر اور کیپٹن شکیل بھی بے احتیار مسکران دی تمہا موش رہو جولیا نے بنائے ہو رہجے میں کہا تو تنویر نے بے احتیار ہونڈ بینچ لے امران صاحب آپ میشن کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے سفدہ نے کہا ہاں میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ڈاکٹر آصف کے اقواب پھر اس کی واپسی تک کی ساری تفصیل بتا دی ڈاکٹر آصف کے مطابق یہ لیپورٹری لاپاس کی شمال مشرقی مدانی علاقے میں زیر زمین حفیہ انداز میں موجود ہے اور اس میں احتیار تیار ہو رہا ہے جو پاکیشیا اور تمام مسلم ممالک کی زمین کی تہہم میں موجود تیل اور پانی سب کچھ غائب کر دے گا اس کے بعد تم ہوں سمجھ سکتے ہو کہ مسلم ممالک کا کیا حشر ہوگا امران نے کہا تو سب کی چہروں پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے کیا ڈاکٹر آصف نے وہ سائنسی رکاوٹ دور کر دی ہے جس کی وجہ سے انہیں اگوا کر کے لے جائے گیا تھا سفدہ نے کہا ہاں کیونکہ ان کے ذہن سے تمام معلومات مشین کے ذریعے پہلے ہی حاصل کر لی گئی تھی اس کے بعد وہ مجبور تھے کہ ان کے مرضی کے مطابق کام کریں ویسے بھی انہیں واپسی کے بارے میں کوئی توقع نہیں تھی لیکن قدرت نے چونکہ یہ اطلاع ہم تک پہنچانی تھی اس لئے وہ وہاں سے اس طرح نکل کر پاکیشیا پہنچ گئے جیسے سیاہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے امران نے کہا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لئے بارٹری کو ٹریس کر کے دبا کرنا ہے جولیا نے کہا ہاں یہی ہمارا مشین ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر آسف کے پاکیشیا پوچھتے ہیں کہ اطلاع لا محالہ اسرائیلی اور اکریمن حکام تک پہنچکی ہوگی اور وہ جانتے ہیں کہ اس لئے بارٹری میں تیار ہونے والے ہتھیار کی تفصیل معلوم ہوتے ہی پاکیشیا سیکریر سرویس اس لئے بارٹری کی تباہی کیلئے فوراں لاباز پہنچے گی تم پوزیشن کو چھوڑو اور وہاں چلو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر ہم یہاں بیٹھے پوزیشنیں چیک کرتے رہے تو لے بارٹری میں کام مکمل ہو جائے گا اور پھر پاکیشیا کے پندرہ کروڑ عوام پیاس سے ہی مر جائیں گے امران احسان نہیں کر سکتا کیوں امران جولیا نے بڑے اطماعات بڑے لہشے میں کہا بلکل نہیں کر سکتا میں کیسے کر سکتا ہوں البتہ یہ فائنل ہے کہ یہ میرا تمہارے ساتھ آخری مشن ہے امران نے کہا تو جولیا نے یک لہت ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دی لیکن سفدر نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا کیا مطلب ہاتھ ہٹاؤ جولیا نے اسی لے لہشے میں کہا مس جولیا اب ہامہ جذباتی ہو رہی ہیں آپ نے اگر چیف کو فون کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ چیف ٹیم ہی بدل دے میں اس ماحول میں کام نہیں کر سکتی جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہشے میں کہا البتہ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا تھا امران صاحب اگر آپ کی انا کو تسکین مل گئی ہو تو پریزا پاکیشیا اور مسلم مالک کے کروڑوں عربوں مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچے سفدر نے امران سے محاطب ہو کر اندھائی سنجیدہ لہشے میں کہا تو امران بے احتیار ہس پڑا تم لوگ ہاں ہاں ٹچی ہو رہے ہو یہاں بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں فوری لاپاس پہنچنا ہوگا پھر وہاں جا کر جو ہوگا دیکھا جائے گا تم سب تیاری کرو کل ہم نے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے امران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب کی چہرے بے احتیار کھلوٹے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ امران نے یہ سب کچھ صرف انہی تانگ کرنے کے لئے کہاں ہے ورنہ وہ مشن پر کام کرنے کے لئے رہنی طور پر پوری طرح آمادہ ہے ہال نمہ کمرے میں ایک بڑی سی میز کے گر چار افراد موجود تھے جن میں سے تین مرد اور ایک نوجوان لڑکی تھی وہ چاروں ہاموش بیٹھے ہوئے تھے ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے قطعی اجنبی ہوں اچانک کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک نوجوان لڑکی جسے شوہ رنگ کے کپڑے کا اور جدید راش کا سکرٹ پہن رکھا تھا اندر داہل ہوئی اور تیز دیز قدم اٹھاتی ایک سائٹ پر موجود انچی پوشت والی کرسی پر بیٹھ گئی اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اس ایکشن کو ایک انتہائی اہم مشن ملا ہے اور یہ میٹنگ اسی مشن کے سلسلے میں کال کی گئی ہے سب سے آخر میں آنے والی لڑکی نے آگے کی طرف جھتے ہوئے کہا ہمارے لیے ہر مشن اہم ہوتا ہے مادام لوسیا آپ فرمائیں کیا مشن ہے ایک ادھر امر حشک چہرے والے آدمی نے حشک لہجے میں کہا آپ سب پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے لئے کام کرنے والے ایجنٹ علی امران کو تو جانتے ہی ہوں گے لوسیا نے کہا تو وہ جاروں ہموش پیٹھے ہوئے افراد بے احتیار اچھل بڑے ان سب کے چہروں پر زلزلے کے اثار نمودار ہو گئے او او کیا مطلب کیا یہ مشن پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے حلاف ہے لیکن ہمارا دائرہ کارتو اکریمیاں تک محدود ہے دوسرے نوجوان نے حیرت بڑے لہجے میں کہا امران پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے ساتھ لاپاس پہنچنے والا ہے یہ پہنچ چکا ہے اور یہ مشن صرف امران کے حلاف ہے ہم نے اسے امران کا حاتمہ کرنا ہے اور یہ بھی سن لو کہ یہ مشن اسرائیلی حکومت کا ہے لوسیا نے کہا یہ واقعی انتہائیہم مشن ہے امران دنیا کا سب سے ہتناک سیکریٹ ایجنٹ ہے اس پارے سہتہیڑو مرادمی نے کہا ہم نے ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے امران اکیلی دیاگی کے باس کا روگ نہیں ہے اس نوجوان نے کہا اس میڈم میں رابرٹ بول رہا ہوں رابرٹ نے یک لہتن دھائی مودبانہ لہجے میں کہا کیا ریپورٹ ہے وقت ایش آئی ایجنٹوں کے بارے میں دوسری طرف سے کہا گیا تو رابرٹ نے اسے تفصیل سے ساری بات بتا دی دیاگی کو اتراد دی ہے تم نے لوسیا نے پوچھا یا اس مادام میں نے انہین لوگوں کے ہلیوں کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ لباسوں کی تفصیل بھی بتا دی ہے اور فلائٹ کا وقت بھی رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا گھر تم نے واقعی کام کیا ہے اور تمہیں اس کا انعام ملے گا روسیا نے مسارد برے لہجے میں کہا مادام آپ مجھے اجازت دے دیتی تو میں لیما کو ان کا مدفن بنا دیتا یہ سب کچھ بلکل غافل رہے ہیں یہاں رابرٹ نے کہا نئی اصول کے حلاف کام نہیں ہو سکتا لیکن اس مشن کی تکمیل میں تمہارا ہاتھ زیادہ ہے اس لئے تمہیں اس کا حسوسی انعام ملے گا مادام روسیا نے کہا تینکیو مادام رابرٹ نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو رابرٹ نے ریسیور رکھ دیا یہ لوگر ابھی تک واپس نہیں آیا رابرٹ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے میز کیا کھلی دراز میں موجود سپیشل ٹراؤس پیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور رابرٹ نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا دوسرے لمحے اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت رینگ گئی دروازے سے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داہل ہو رہی تھی اس نے جینس کی پینٹور سیا چمرے کی چکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے سار کی بال سنہری تھی جو بوائی کٹ کی انداز میں تراشیے گئے تھے آو آو ریگی بڑے وقت پر آئی ہو رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا وقت پر کیا مطلب کیا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر وہ میز کی دوسری طرف کرسی پر اتمنان سے بیٹھ گئی ہاں اب یہ بھی ایک مشن سے فارق ہوا ہوں اور میڈم لوسیا کی کال آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حسوسی نام دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسی بڑے شہر میں تائنات کیا جائے گا اور میرے احتیارات بھی بڑھ جائیں گے رابرٹ نے کہا لیمہ چھوٹا شہر تو نہیں ہے ریگی نے مو بناتے ہوئے کہا میری صلاحیتوں کے مقابل چھوٹا ہے یہاں کوئی ایسی تنظیم ہی نہیں جس کے حلاف کام کرتے ہوئے لطفاتہ ہو رابرٹ نے مو بناتے ہوئے جواب دیا کون سمیشن تم نے مکمل کیا ہے کہ مادام لوسیا اس طرح تمہیں حسوسی نام دینے کا وعدہ کر رہی ہیں ریگی نے کہا تو رابرٹ نے اسے تفصیل بتا دی او او تو تم نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے حلاف کام کیا ہے اس کے باوجود تم زندہ سلامت موجود ہو وائرس ٹرین ریگی نے حیرت پر لہجے میں کہا کیوں کیا مطلب میرا کیا بگر جانا تھا رابرٹ نے حیرت پر لہجے میں کہا وہ تو دنیا کے ہتناک ترین ایجنٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس قدر غافل رہے کہ انہیں تمہارے آدمیوں کی چیکنگ کا علم ہی نہ ہو سکے ریگی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو رابرٹ بے احتیار ہس بڑا مجھے معلوم ہے ریگی کہ وہ دنیا کے ہتناک ترین لوگ ہیں اس لئے میں نے ان کی چیکنگ کے لئے روکسی مڈاس کے استعمال کیا ہے اور تم جانتی ہو کہ روکسی مڈاس کو چیک کرنا ناممکن ہے رابرٹ نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا تو ریگی نے اتمنان بڑا طویل سانس لیا او اس لئے انہیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا بہرحال یہ واقعی تمہارا بہت بڑا کانامہ ہے ریگی نے کہا تو رابرٹ ایک بار پھر مسارت بڑی انداز میں ہس بڑا میں نے تو مادام روسیہ سے درحواس کی تھی کہ مجھے ان لوگوں کے ہاتھ میں کمیشن دے دیا جائے لیکن مادام نے انکار کر دیا ورنہ اس وقت ان کی لاشی یہاں پڑی نظر آ رہی ہوتی رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہ بگ ڈوج کے حلاف کام کر رہے ہیں ریگی نے جان لمحے ہاموش رہنے کے بعد پوچھا نہیں ہے لپاس میں یہ حدیوں کی کسی اہم لیبارٹری کے حلاف کام کر رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت نے بگ ڈوج کے ایک سیکشن کو ان کے ہاتھ میں کا مشن دیا ہے رابرٹ نے جواب دیا لپاس میں لیبارٹری وہاں کہا ہے لیبارٹری وہاں تو کوئی لیبارٹری نہیں ہے ریگی نے حیرت پر لہجے میں کہا لپاس کی شمال مشرقی علاقے میں وسیع مدان علاقہ ہے وہاں ایک زیرے زمین لیبارٹری ہے میرا ایک کزن وہاں سیکیورٹی میں ہے اور میں دو بار اس کے پاس وہاں جا چکا ہوں لیبارٹری تو چھوٹی سی ہے لیکن انتہائی اہم ہے رابرٹ نے جواب دیا تو پھر انہیں کیا حطرہ تھا کہ انہوں نے اس ایکشن کو درمیان میں ڈال دیا ریگی نے کہا تم ہوتھی تو کہہ رہی تھی کہ یہ دنیا کے ہترناک ترین لوگ ہیں اور اب ہوتھی کہہ رہی ہو کہ انہیں کیا حطرہ تھا رابرٹ نے ہستے ہوئے کہا تو ریگی نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی سامنے موجود فون کی گھنٹی باج اٹھی تو رابرٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس رابرٹ نے کہا ائرپورٹ سے فارمر بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے ایک ملدانہ آواز سنائی دی تم تم نے کال کی ہے کیوں کیا ہوا ہے رابرٹ نے چونکر کہا کیونکہ فارمر ائرپورٹ پر تھا اور اس کے گروپ سے متعلق نہیں تھا البتہ وہ ضرورت کے وقت اس کے حدمات حائر کرتا تھا جناب میں آپ کو اطلاع دینا جاتا ہوں کہ یہاں ائرپورٹ کے لان کے اکب میں واقع انکوائری کے امارت کے برامدے کی سائر میں آپ کے آدمی لاؤگر کی لاش پڑی ہوئی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو رابرٹ اس طرح اچھلا جیسے کرسی کی سیٹ میں موجود بان سپرنگ اجانک کھل گئے ہوں کیا کیا کہہ رہے ہو کیا تم نشے میں ہو اور رابرٹ نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا طرح اگی نے ہاتھ برہا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا کسی آدمی نے اسے چیکر کے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس وہاں پہنچ گئی پولیس کو دیکھ کر میں بھی وہاں گیا تو میں نے لاؤگر کو پہچان لیا لاؤگر کے چہرہ انتہائی حد تک محسا نظر آ رہا تھا اور اس کی اشارہ کچل کر اسے ہلاک کیا گیا تھا ساتھ ہی کیمرے کی مشین کے پرزے بکھرے نظر آ رہے ہیں جو کہ مجھے معلوم ہے کہ لاؤگر آپ کا حاس آدمی ہے اس لئے میں نے آپ کو اطلاع دے دی فارمن نے کہا کیا پولیس کو تم نے اس کے بارے میں بتایا ہے رابرٹ نے ہونڈ بینچتے ہوئے کہا نہیں جناب وانا مجھے پوری تفصیل بتانی پڑتی اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا فارمن نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے رابرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا یہ کیا ہو گیا لاؤگر کو کس نے ہلاک کیا اور آکسی میڈاس مشین بھی دھوڑ دی گئی ہے یہ سب کیا ہوا ہے رابرٹ نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ لاؤگر کو راؤگر کو امران اور اس کے ساتھ انہیں چیک کر لیا اور پھر اسے معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر دیا لا محالہ اب وہ یہاں آئیں گے اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم انہیں یہاں داہل ہوتے ہی گولیوں سے اڑا دو اور ہد بھی کہیں چھپچاؤ راگی نے کہا اہاں اب تو یہ میرے گروپ سے براہ راس لڑائی شروع ہو گئی ہے ان کے اب تو میں ان کا حاتمہ کر سکتا ہوں رابرٹ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے تیزی سے میز کی دراز کھول کر اس میں موجود ٹرانس بیٹر نکالا اور اسے آن کر کے اس نے اس پر فرکونسی ایڈیسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو رابرٹ کالنگ آور رابرٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یہ اس پاس راؤثر اٹیننگ یو آور دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائے دی راؤثر فورنگ کلاب میں سب کو بتا دو کہ پاکی شائع ایجنٹ جن میں ایک عورت اور چار مرد ہیں اور یہ سب ایکریمن میک اپ میں ہیں یہاں مجھے ہلاک کرنے آنے وہی والے ہیں انہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے میں پوائنٹ ٹو پر شفٹ ہو رہا ہوں آور رابرٹ نے کہا ان کی ہلیے کیا ہیں باس آور دوسری طرف سے کہا گیا تو رابرٹ نے وہی ہلیے بتا دی جو راؤگر نے اسے بتائے تھے اوکی باس آور راؤثر نے کہا یہ انتہائی ہتناک سیکریٹ ایجنٹ ہے اس لئے حال لحاظ سے محتاط رہنا اور جیسے ہی یہ ہلاک ہو تم نے مجھے پوائنٹ ٹو پر اطلاع دینی ہے آور رابرٹ نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں باس آپ جانتے تو ہیں کہ یہاں ہمارے کیا انتظامات تھے یہ کیڑا مکوڑوں کی طرف مارے جائیں گے اور پھر میں آپ کو ریپورٹ دے دوں گا آور دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابرٹ نے آور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا آور ریگیا پوائنٹ ٹو پر چلیں اب راؤثر سب کچھ سمحال لے گا رابرٹ نے اٹھتے ہوئے کہا تو ریگی بھی سر ہلاتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دون ایک دسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بھی دروازہ کھول کر دوسری طرف جاتی ہوئی رہداری میں داہل ہو گئے امران صاحب اس رابرٹ سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اچانک کپٹن شکیل نے کہا تو باقی ساتھی بے احتیار چونگ پڑے وہ صاحب اس وقت ایک ہوتیل کے کمرے میں موجود تھے ائرپورٹ سے وہ ٹیکسیوں کے ذریعے واپس مین مارکٹ پہنچ گئے تھے اور امران نے انہیں بتا دیا تھا کہ انہوں نے سیسا ملا میک اپ کا سامان بھی حریدنا ہے اور ساتھ ہی دوسرے لباس پر پھر کسی ہوتیل میں کمرہ لے کر وہ میک اپ تبدیل کریں گے اور لباس بھی چنانچہ میک اپ کا سامان اور لباس لے کر وہ اس ہوتیل کے کمرے میں موجود تھے کیونکہ یہاں کمرے کینٹو کے لیے بک کیے جاتے تھے کیونکہ اکثر سیاہ وغیرہ تھوڑی دیرہ رام کرنے کے لیے کمرے لے لیتے تھے اس لئے کسی نے پانچ افراد کو ایک کمرہ بک کرانے پر کوئی اتراز نہیں کیا تھا امران نے پہلا میک اپ صاف کر کے دوبارہ سیسا ملا ہوا میک اپ تیار گیا پھر اس نے ہوتھی باری باری سب کا میک اپ کر دیا آہر میں اس نے اپنا میک اپ کیا جبکہ اس دوران باقی ساتھیوں نے بھی لباس تبدیل کر لیے تھے یہ ساری کاروائی مکمل کر کے وہ سباب بیٹھے آئندہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیپنشکیل نے سوال کر دیا کہ رابرٹ لاپاز کا رہنے والا ہے اور ایسے لوگوں سے یہ چیزیں چھوپی نہیں رہ سکتی امران نے کہا ٹھیک ہے اگر اسے معلوم ہوا تو وہ بتا دے گا نہیں معلوم ہوگا تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا موت تو اس کیا ہی چکی ہے تنویر نے کہا امران صاحب میرا حیال ہے کہ ہم رابرٹ کا حیال چھوڑ کر لاپاز جانے کی بارے میں سوچے ورنہ ہم یہاں الچ بھی سکتے ہیں کیپٹنشکیل نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں امران نے کہا تم یہی کمرے میں ٹھہرو میں جا کر اسے معلوم بھی کر کر آتا ہوں اور اس کا حاتمہ بھی کر آتا ہوں کیونکہ ایسے چھپے ہوئے دشمن کو چھوڑنا ہتناک ہو سکتا ہے لوگر جیسے نہ جانے اس کے کتنے اور آدمی ہمارے پیچھے لگے ہوں گے تنویر نے کہا تو امران نے اس بات میں سارحلاتے ہوئے فون پیس کے نیچے جو موجود بٹن کو پریس کر کے فون کو ڈریکٹ کیا اور پھر تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی سب ریز کلاب کا نمبر دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا امران نے کریڑل دبائے اور پھر ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر پریس کر دی جو انکوائری آپریٹر نے بتایا تھا سب ریز کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی رابط سے بات کراؤ میں ناراک سے رالف بول رہا ہوں امران نے بدلے ہوئے رہجے میں کہا باس تو اپنے آفیس میں موجود نہیں ہیں آپ اسسٹنٹ راثر سے بات کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکی بات کراؤ ہیلو راثر بول رہا ہوں چان لمحباد ایک بھاری سی آواز سنائی دی ناراک سے رالف بول رہا ہوں رابط سے بات کراؤ امران نے کہا کون رالیف دوسری طرف سے چونکر کہا گیا سٹرام کلاب کا مالک رالیف امران نے تیز لہجے میں کہا اوہ اچھا ریکن میٹر رالیف باستو آفس میں موجود نہیں ہے کوئی پیغام ہو تو بتا دیں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے گا دوسری طرف سے قدر نرم لہجے میں کہا گیا رابرٹ کب تک واپس آ جائے گا یا جس نمبر پر اس سے رابطہ ہو سکتا ہے وہ نمبر بتا دو اس نے ناراک میں جو کام میری ذیمہ لگایا تھا اس کے بارے میں اسے تفصیلی بات کرنی ہے اور بات نہ ہونے کی صورت میں اسے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے امران نے کہا ٹھیک ہے میں نمبر بتا دیتا ہوں آپ اس نمبر پر ان سے بات کر لیں روثر نے کہا اور ساتھ ہی نمبر بتا دیتا امران نے شکریہ ادا کر کے کرائیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بر پھر نمبر پرس کرنے شروع کر دیئے یہ اس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی ناراک سے رولیف بول رہا ہوں کیا مسٹر روبرٹ سے میری بات ہو سکتی ہے امران نے کہا میں رولیف بول رہا ہوں کون رولیف اور یہاں کا نمبر کس نے دیا ہے تمہیں دوسری طرف سے حیرت پرے لہجے میں کہا گیا آپ کی سسٹنڈ آتھر نے اور میں رولیف بول رہا ہوں سٹرام کلاب سے مجھے بگ جانس نے کہا تک کہ سب ریز کلاب لیما کے مسٹر روبرٹ تک پیغام پہنچا دوں کہ ان کا کام کر دیا گیا ہے امران نے کہا کون بگ جانس میں نہ تو بگ جانس کو جانتا ہوں اور نہ ہی سٹرام کلاب کو روبرٹ نے حیرت پرے لہجے میں کہا کمال ہے بہرحال میں نے پیغام دی دیا ہے اب یہ بات میں بگ جانس کو بتا دوں گا گوڈ بائے امران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکوائری پریز رابطہ قائم ہوتے ہی انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی چیف پولیس کمیشنر آفیس سے پولیس سارڈنٹ ایلپرٹ بول رہا ہوں امران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا یہ سر حکم فرمائیں دوسری طرف سے کہا گیا ایک فون نمبر نوٹ کریں مجھے بتائیں کہ یہ فون نمبر کہا نصف ہے امران نے دہکھوانا لہجہ میں کہا یہ سر فرمائیے سر دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے وہ نمبر بتا دی جس نمبر پر رابرٹس اس کی بات ہوئی تھی دوسری طرف سے کہا گیا ہلو سر کیا آپ لائن پر ہیں جان لمحباد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی یہ نمبر راکس این ہاؤس 41 اے انڈرائیڈ لائن میں رابرٹ کے نام پر نصف ہے دوسری طرف سے کہا گیا کہ آپ نے اچھی طرح چکر لیا ہے امران نے سر دوسری طرف سے کہا گیا اوکی اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سٹیٹ میٹر ہے اسے لیک نہیں ہونا چاہیے ورنہ امران نے انتہائی سر دوسری طرف سے کہا کہ امران نے ریسیور رکھ دیا چلو اٹھو اب ہمیں کلاپ کے بجائے راکس این ہاؤس پہنچنا ہے امران نے کہا تو سب سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ سب دو ٹیکسیوں میں سوار ہوکا روسکن ہاؤس سے کچھ فاصلے پر ایک ہوتیل کی سامنے ٹیکسیوں سے اتریں امران نے قرآہ ادا کیا تو دونوں ٹیکسی آگے بڑھ گئیں ضروری اس لہاؤن کی جیبوں میں موجود تھا روسکن ہاؤس پورے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک منزلہ امارت تھی جس کی باہر کا اپ بھی بڑا پھاٹک تھا اور یہ سور فرانگ کی لکڑی کا پھاٹک بند تھا امران نے ستون پر موجود کول بیل کا بٹن ڈریس کر دیا ستون پر روسکن ہاؤس کی نیم پلیٹ موجود تھی کون ہے ایک نسوانی آواز سنائی دی پولیس سارجنٹ ایلفریڈ ہومیس ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ روسکن ہاؤس میں کوئی حتناک آدمی دیکھا گیا ہے امران نے لہجہ بدل کر کہا پولیس سارجنٹ ایلفریڈ ہومیس ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ راسکن ہاؤس میں کوئی حتناک آدمی دیکھا گیا ہے امران نے لہجہ بدل کر کہا ہیلو سارجنٹ ایلفرڈ میں رابرٹ ہوں راسکن ہاؤس میری رہائش کا ہے کسی نے پولیس کو غلط اطلاع دی ہے یہاں کوئی حتناک آدمی نہیں ہے چان لمحہ بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی تو امران فوراں ہی پہچان گیا کہ یہ رابرٹ کی آواز ہے کیونکہ وہ فون پر پہلے اس کی آواز سن چکا تھا اور رابرٹ نے جس بے تکلفانہ انداز میں بات کی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی سارجنٹ ایلفرڈ واقعی ہے اس کے تعلقات روپر سے دوستانہ ہے اور یہ واقعی اتفاق کی بات تھی کیونکہ امران نے تو ویسے ہی یہ نام لے دیا تھا اوہ آپ یہاں ہیں پھر ٹھیک ہے لیکن میں نے جا کر تحریری ریپورٹ دینی ہے اس لئے یہ بتا دیں کہ راسکن ہاؤس میں کون کون موجود ہے امران نے کہا میں ہوں اور میری گرل فرنڈ ریگی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے روپرٹ نے جواب دیا اگے تھینکیو امران نے جواب دیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا آوہ بک بی طرف سے چلے امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر وہ سائٹ گلی سے ہوتے ہوئے اکمی سائٹ میں پہنچ کے دیواریں ہاسی انچی تھی ایک سائٹ پر ایک دروازہ بھی تھا جو اندر سے بند تھا تنویر تم اندر جاؤ گے یا میں جاؤں امران نے مر کر تنویر سے کہا میں جاتا ہوں تنویر نے پیچھے ہڑتے ہوئے کہا یہ دروازہ کھول دینا اور اختیار سے اندر کودنا امران نے کہا تو تنویر نے اسواق میں سر ہلا دیا دوسرے لمحے وہ گلی کے دوسرے کنارے سے دورتا ہوا دیوار کی طرف بڑھا اور ایک لمحے کے لئے اس نے ہاتھ دیوار پر پڑے اور دوسرے لمحے وہ ایک دھماکے کے ساتھی اندر کود چکا تھا چند لمحوں بعد دروازہ اندر سے کھول گیا تو امران اپنے ساتھی اس سمیت اندر داہل ہو گیا پھر اس نے دروازہ بند کر دیا چھاڑیوں کی اوٹ لے لو شاید تنویر کے کودنے کا دھماکہ اندر کسی نے سنا ہو امران نے کہا تو وہ سب تیری سے انچی چھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے لیکن کچھ دیر بعد امران اوٹ سے باہر آگئے کیونکہ کوئی ایک بھی طرف نہ آیا تھا امران کے مہر جاتے ہی باقی ساتھی بھی چھاڑیوں کی پیچھے سے نکل آئے پھر وہ سب محتاط انداز میں سائٹ گلی سے ہو کر آگئے کی طرف آگئے یہاں کوئی محافظ موجود نہیں تھا برامدے کے درمیان اندرونی رہداری تھی جسے ایک مرد اور عورت کے باتے کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی امران دب قدمہ آگے برتا چلا گیا اس کے ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا چند لمحوں بعد وہ ایک کھلے دروازے کی سائٹ میں پہنچ کر رک گیا حیرت ہے ابھی تک کلاب میں ان لوگوں کی آنے کی کوئی اطلاع ہی نہیں ملی ایک مرد کی آواز سنائی دی تو امران پہ جان گیا کہ یہ روبرٹ کی آواز ہے تم ہو روثر کو فون کر کے اسے معلوم کر لو عورت کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی کے ریسیور اٹھانے کی آواز سنائی دی اور پھر نمبر پریس کرنے کی آواز سنائی دی روبرٹ بول رہا ہوں روثر تم نے ابھی تک کوئی اطلاع ہی نہیں دی روبرٹ کی آواز سنائی دی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کلپ نہیں آئیں گے میں ہاں ہاں یہاں موجود ہوں روبرٹ کی آواز چان لمحو بعد سنائی دی ٹھیک ہے کل تک انتظار کر لیتا ہوں چان لمحو کی ہموشی کے بعد روبرٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو عمران نے جیب سے ہاتھ باہر نکال لیا اس کے تمام ساتھی رہداری میں موجود تھے میرا حیال ہے کہ انہیں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ تم نیبورٹری کے بارے میں کچھ جانتے ہو اس لئے انہوں نے تمہاری طرف روخ ہی نہیں کیا لڑکی کی آواز سنائی دی تو عمران چونگ پڑا تصور کیسے ہو سکتا ہے سوائے تمہارے اور کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے میں اسی باتیں ظاہر نہیں کیا کرتا روبرٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک اپسول ہاتھ گھما کر اندر کمرے میں بھینگ دیا اور ہتھ پیچھے ہٹ گیا آو اب یہ دونوں بے ہوش پڑے ہوں گے جان لمحباد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا جب وہ کمرے میں داہل ہوا تو وہاں ایک مرد اور ایک عورت کرسیوں سے نیچے کالین پر گرے پڑے تھے انہیں بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا اتفاقا ان دونوں کی بات چیت میرے کانوں تک پہنچتی رہی ہے اور اس کے مطابق روبرٹ نے لیبورٹری کے محلے وقوع کے بارے میں جاننے کا کہا ہے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ یہ کابو میں آتے ہوئے ٹوٹ پھوٹ جائے عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے رسیوں کے بندل تلاش کر کے لیا عمران نے کہا تو سفدر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کی پاس رسی کا ایک بڑا سا بندل موجود تھا عمران کے کہنے پر روبرٹ اور ریگی دونوں کو کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے اچھی طرح بان دیا گیا اب تم تینوں سامنے کی طرف اور اکبی طرف پہرہ دو مجھے اب اتمنان سے اس روبرٹ سے لیبارٹری کے بارے میں پوچھ کچھ کرنا ہوگی عمران نے کہا تو سفدر کے پنشیل اور تنویر تینوں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے جولیا تم دیکھو یہاں لاسمن کچن ہوگا اور علماری میں پانے کی بوتلیں بھی موجود ہوں گی عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتے ہوئی بیرونی دروازے کی طرف پر گئی جبکہ عمران سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی پر اتمنان سے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آئی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی دو بڑی بڑی بوتلیں موجود تھیں عمران نے اٹھ کر پہلے روبرٹ کا مو اپنے ہاتھوں سے بھینچ کر کھولا اور جولیا سے کہا کہ وہ بوتل کا ڈکن ہٹا کر اس کے حلق میں پانی ڈالے اور جب کچھ پانی روبرٹ کے حلق میں اتر گیا تو عمران نے ہاتھ ہٹا لی بس کافی ہے عمران نے کہا تو جولیا نے پانی کی بوتل ہٹا لی اب یہ بوتل مجھے دو اور تم اس لڑکی کے جھبڑے بینچوں میں اس کے حلق میں پانی ڈالوں گا عمران نے کہا تو جولیا کے چہرے پر یک لہت عجیب سی مسارت کی لہر دورتی چلی گئی لیکن اس نے مو سے کچھ نہ کہا اور پانی کی بوتل عمران کو دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس لڑکی کے جھبڑے بینچ کر اس کا مو کھول دیا تو عمران نے بوتل میں موجود پانی اس کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا جب کچھ پانی اس لڑکی کے حلق سے نیچے اتر گیا تو عمران نے بوتل ہٹائی اور اسے نیچے فرش پر رکھ دیا جولیا بھی پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے اس طرح مڑ کر عمران کی طرف دیکھا جیسے وہ عمران کے بجائے کسی اور کو دیکھ رہی ہو کیا ہوا ہے تمہارے چہروں پر عجیب سے ایک یوتا سورات ابر آئے ہیں کیس لڑکی کے گالوں میں کوئی حاصل بات تھی کہ ہاتھ لگتے ہی تمہارا چہرہ چمک اٹھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہارے اس عظیم کردار پر حیران ہو رہی تھی عمران جو کچھ تم نے لا شعوری طور پر کیا ہے وہ میرے شعور میں بھی نہیں تھا تم واقعی عظیم کردار کے مالک ہو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا یہ سب امہ بی کی تربیت ہے جولیا جو میرے لا شعور میں فیڈ ہو چکی ہے عمران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اس لمحے رابرٹ کی کراخ سنائی دی تو وہ دونوں چونکر اس کی طرف متوجہ ہو گئے چان لمحوں بعد اس کے ساتھ بیٹی ہوئی رہ گئی بھی کرہنے لگی یہ کیا مطلب یہ مجھے باندھا گیا ہے یہ تم کون ہو کیا مطلب رابرٹ نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت پر لہشے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن داہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسمہ سا کر ہی رہ گیا تھا اس لئے میں رابرٹ سے ملتا جلتا فکرہ اس لڑکی نے بھی بولا اور اس نے بھی رابرٹ کی در اٹھنے کی کوشش کی تھی تمہارا نام رابرٹ ہے اور تم سب ریز کلاپ کے مالک اور مینجر ہو اور یہ تمہاری گر فرنڈ رہ گی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مگر تم کون ہو اور یہاں میرے اس پوائنٹ پر اس انداز میں کیا مطلب رابرٹ ابھی تک حیرت میں مبتلا نظر آ رہا تھا میرا نام علی عمران ہے مسٹر رابرٹ وہی علی عمران جس کے بارے میں تم نے لاپاس میں مادام ڈیاگی کو معلومات بھیجوائیں تھی عمران نے کہا تو رابرٹ اور ریگی دونوں کے جسموں کو زوردار جھٹکے لگے اور ان دونوں کی جہرے حیرت کی شدہ سے پھڑکنے لگ گئے تھے تم تم یہاں کیا مطلب تم تو کلاب گئے ہی نہیں پھر یہاں کیا مطلب تمہارا چہرہ اور لباس تو وہ نہیں ہیں رابرٹ نے رک رک کر کہا تم نے راکسی مداز کے ذریعے ہماری نکلو حرکت چیک کرائی اور نہ صرف نکلو حرکت چیک کرائی بلکہ ہماری آواز کے ٹیپ بھی حاصل کر لیے ہمیں اس کا ایل ماہری مرحلے پر ائرپورٹ پر ہوا ہم ریسٹرینٹ میں ایک کھلی کھلکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے ایک ساتھی کو کھلکی پر موجود پردوں پر نیلے رنگ کی پٹیوں کی جل ملاہر دکھائی دے گئی اور وہ مو سے کچھ بولنے کی بجائے اٹھا اور ریسٹرینٹ کے واش روم میں جا کر اس نے کھلکی سے باہر کی چیکنگ کی لوگر جس تون کے پاس چھپا راکسی مداز استعمال کر رہا تھا اس نے وہ چیک کر لیا اس کے بعد لوگر کو ہم نے آخری لمحے تک معلوم نہ ہونے دیا اور اس کے سر پر پہنچ کے اس کے بعد لوگر نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا اور پھر راکسی مداز مشین میں نے توڑ دی اور واپس یہاں جا کر میک اپ تبدیل کر لیے امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا لیکن تم یہاں کیسے پہنچ کے رابرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں نے تمہارے کلاب فون کیا تو وہاں سے مجھے یہاں کا فون نمبر دیا گیا پھر میں نے ایکسچینج سے اس فون نمبر کی لوکیشن معلوم کر لی اور یہاں پہنچ کے یہ تو بڑا آسان معاملہ تھا اور یہ ساری تفصیل میں نے تمہیں اسی لیے بتا دی ہے کہ اب جو کچھ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی تم میری طرح اتمنان سے اور تفصیل سے بتا دو امران نے کہا کیا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اور رابرٹ نے چونکر پوچھا تم نے صرف نگرانی کو اپنے آپ تک کیوں محدود رکھا جبکہ تم انتھائی آسانی سے ہم پر فائر بھی کھول سکتے تھے ہم تو ویسے بھی بے حبر تھے امران نے کہا تو رابرٹ نے بے احتیار ایک دویز سانس لیا ہماری چیف ان تھا یہ صور پسند ہاتون ہے اس نے کیونکہ تمہاری موت کا مشن لاپاز میں میڈم ڈیاگی کو دیا تھا اس لیے اس نے مجھے منع کر دیا تھا رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا نام ہے تمہاری چیف کا اور اس کا کیا حدود عربہ ہے امران نے پوچھا اس کا نام میڈم نوسیا ہے اور وہ ایک سیکشن کی چیف ہے ناراک میں اس کا ہیڈگوارڈر ہے رابرٹ نے جواب دیا تم واقعی بہت سمجھتار آدمی ہو کہ ہم سے بقاعدہ تعاون کر رہی ہو اس صورت میں تم بھی زندہ بچ جاؤ گے اور تمہاری یہ فرنڈ بھی کیونکہ ہم چھوٹی مچھلیوں کو زندہ چھوڑ دینے کے ایک آئل ہیں امران نے کہا تم کیا چاہتے ہو رابرٹ نے ہونڈ بیچتے ہوئے کہا لاپاز کی شمال مشرقی میدانی علاقہ میں اسرائیل کی لیبارٹری کا محلے وقوع اور دوسری تفصیلات تم نے بتانی ہے امران نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کیسی لیبارٹری میں تو کسی لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا رابرٹ نے جون کر کہا تو امران بے احتیار مسکرہ دیا جب تم اور رہگی لیبارٹری کے بارے میں بات کر رہی تھی تو ہم دروازے سے باہر موجود تھے اور اسی وجہ سے تم اب تک زندہ ہو ونہ تم دونوں کو بغیر بہوش کیے بھی کابو کیا جا سکتا تھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم عام مجرم نہیں ہو بلکہ دربیت جافتہ ایجنٹ ہو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم لیبارٹری کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے ہی حتم ہو جاؤ امران کا لہجہ اس بار سرد ہو گیا تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں کسی لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا رابرٹ نے جواب دیا یہ لڑکی تمہاری گرر فرنڈ ہے اس لیے اس کی موت سے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا امران نے اچانک کہا تو رابرٹ کے ساتھ ساتھ ریگی بھی بیش تیار چونگ پڑی کیا کیا کہہ رہے ہو یہ بے گناہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سارے سلسلے سے رابرٹ نے چونگ کر کہا جبکہ ریگی کے جہرے پر ہوف کے تاثرات ابر آئی تھے میں نے تعلق نہیں پوچھا صرف اتنا کہا ہے کہ اس کی موت سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تم بہرحال جب اس اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ موت کس قدر بیانک ہوتی ہے امران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں بکر لیا نہیں رک جاؤ مت مارو مت مارو اس سے واقعی مجھے معلوم نہیں ہے کسی لیبارٹری کے بارے میں رابرٹ نے یک لہت جیختے ہوئے کہا تم بتا کیوں نہیں دیتے بتا دو انہیں رابرٹ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا ہماری جانے تو بچ جائیں گی انہیں بتا دو کہ کہان لیبارٹری ہے بتا دو انہیں یک لہت ریگی نے ہوفی شدہ سے جیختے ہوئے کہا تم سے زیادہ سمجھدار ریگی ہے اب بولو امران نے کہا میں نہیں بتا سکتا تم مجھے بے شک مار ڈالو میں کچھ نہیں جانتا رابرٹ نے یک لہت ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو کہ چاہیے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ کچھ نہیں بتائے گا اوکے تمہاری مرضی امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اٹھ کر کرسی اٹھائی اور اس سے رابرٹ کی کرسی کے قریب رکھ کر اس پر دوبارہ بیٹھ گیا جولیا ریگی کے موں میں رمال ٹھونس تو امران نے جولیا سے کہا کیا ضرورت ہے گولی مار کر فارق کر دو اسے جولیا نے موں بناتے ہوئے کہا لیکن اس کے ساتھ ہی اٹھ کر اس نے ایک خاص سے ریگی کے جبری بینچ اور دوسرے ہاتھ میں موجود رمال اس نے ریگی کے موں میں ٹھونس دیا جبکہ امران نے کوٹ کی محسوس چیپ سے ایک تیزدار ہنجر نکالا اور پھر جیسے ہی اس کا ہنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا تو کمرہ رابرٹ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا اس کے ایک نتنا کٹ گیا تھا پھر اس نے پہلے کہ اس کی چیخ کی باز گشت ہتم ہوتی امران کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور اس پر یقی بات دیگرے گئی جیہیں رابرٹ کے موں سے نکلیں وہ اب انتہائی تکلیف کی حالت میں سر ادھر ادھر مار رہا تھا اس کی ناک کے دونوں نتنے اوپر تا کٹ گئے تھے اب تمہت ہی سب کچھ بتا دے کہ رابرٹ امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی موڑی ہوئی انگلی کا رابرٹ کی پیشانی پر ابرانے والی موٹی سی رگ پر پڑا اور کمرہ رابرٹ کے انتہائی کرب ناک چیہوں سے گونج اٹھا اس کا چہرہ تکلیف کی شدہ ست مسا ہو گیا تھا انگ کے باہر کو ابل آئی تھی اور جسم اس طرح رزنے لگا تھا جیسے اسے جاڑے کا بہار ہو گیا ہو اب تمہارے پاس آخری موقع ہے کہ سب کچھ خود بتا دو ورنہ دوسری ضرب کے بعد تمہارا شعور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائے گا اور تمہارے لا شعور میں موجود سب کچھ خود ہی باہر آ جائے گا لیکن تم ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جاؤ گے بولو امران نے انتہائی سرد لہچے میں کہا باب باب بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو میں بتاتا ہوں یہ بے پناہ تکلیف ہے ناقابل برداشت رابرٹ نے رک رکر کہا بولو ورنہ امران کا لہچہ مزید سرد ہو گیا تو رابرٹ نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے اچانک ٹیپ ریکارڈر چل پرتا ہے وہ ہدھی ساری تفصیلات بتائے چلا جا رہا تھا پھر امران نے اسے پیدر پیس حوالات کر کے جب اپنے مطلب کی سب باتیں معلوم کر لیں تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہنجر اس کے لباس سے صاف کر کے اسے واپس ٹیپ میں رکھا اور کرسی اٹھا کر دوبارہ جولیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اب بے سیکشن کے بارے میں پوری تفصیل بتا دو اس کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں اور باقی ساری تفصیلات بھی بتا دو امران نے اس پار مسکراتے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دو وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے رابرٹ نے کہا میرا وعدہ کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا امران نے کہا تو رابرٹ نے ایک بر پہلے کی طرح تفصیل بتانا شروع کر دی کیا نمبر ہے مادام ڈیاگی کا امران نے پوچھا تو رابرٹ نے فون نمبر بتا دیا جب ہم فلائٹ کے ذریعے وہاں نہیں پہنچے تو مادام ڈیاگی نے فون نہیں کیا تھا تمہیں امران نے کہا میں نے روثر کو بتا دیا تھا کہ وہ مادام ڈیاگی کو بتا دے کہ این آخری لمحات میں ہمارا آدمی چیک ہو کر مارا گیا اور تم لوگ غائب ہو گئے ہو اب تمہیں دوبارہ تلاش کیا جا رہا ہے رابرٹ نے کہا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وٹ کر کھڑا ہو گیا اس کے اٹھتے ہی جولیا بھی اٹھ کھڑے ہوئی جولیا رہ گئی کہ مو سے رمال نکال دو اور باقی تم بہتر سمجھتی ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیری سے مر کر کمرے سے باہر چلا گیا کیا ہوا امران صاحب سفدر نے امران کے برامدے میں پہنچتے ہی کہا اس کے ساتھ کپٹن شکیل بھی تھا جبکہ تنویل لاس منق بھی طرف ہوگا امران نے ساری تفصیل بتا دی اس لمحے جولیا بھی باہر آ گئی کیا ہوا امران نے چونکر جولیا سے پوچھا وہی جو میں بہتر سمجھتی تھی جولیا نے حشک لہجے میں جواب دیا تو امران بے احتیار مسکران دیا کیا مطلب کیا ہوا ہے سفدر نے حیران ہو کر پوچھا میں نے رابرٹ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہلاک نہیں کروں گا اس لئے میں نے جولیا سے کہا کہ وہ جو بہتر سمجھے وہی کرے اور جولیا نے جس لہجے میں جواب دیا ہے اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جولیا نے ان کے لئے واقعی بہتر سوچا ہوگا امران نے کہا تو سفدر بے احتیار مسکران دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا ہوگا کیونکہ وہ بھی تنویر کی طرح دشمنوں کو چھوڑنا ہماکت سمجھتی تھی تنویر کو بلالو اب ہم نے ان دونوں کی لاشیں دستیاب ہونے سے پہلے لیمہ سے باہر نکلنا ہے تاکہ جب تک ان کی موت کی اطلاع ڈیاگی تک پہنچے حملہ پاس میں داہل ہو چکے ہوں امران نے کہا تو کیپٹن شکیل تیز سے اس قدم اٹھاتا برامدے سے اتر کر سائٹ گلی کی طرف بڑھنے لگا آؤ ہمک بھی طرف سے ہی باہر جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک معاملات حفیہ رہیں امران نے کہا تو سفدر اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سب سائٹ گلی کی طرف بڑھتے چلے گئے ڈیاگی کی چہرے پر انتہائی تشویش کی تاثرات نمائیا تھے اسے انتھونی کی طرف سے اطلاع مل گئی تھی کہ جن لوگوں کے حلیے بتائے گئے تھے وہ سیرے سے لیما سے آنے والی فلائٹ میں سوار ہی نہیں ہوئے تھے اور پانچ سیٹے حالی آئی تھی تو ڈیاگی نے لیما رابرٹ کو فون کیا تو اس کے اسسٹنٹ رواثر نے اسے بتایا تھا کہ ان کی چیکنگ کرنے والا آدمی لاؤگر ائرپورٹ پر مردہ پائے گیا ہے اور راکسی میں ڈاس مشین کو توڑ دیا گیا ہے اور وہ لوگ غائب ہو گئے ہیں جبکہ رابرٹ کو حد شاہتا کہ انہوں نے لاؤگر پر تشدد کر کے اس کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا اس لئے وہ پوائنٹ ٹو پر شیفٹ ہو گیا ہے اور اب راؤثر ان لوگوں کے انتظار میں ہے اس نے تمام انتظامات کر لیا ہے جیسے ہی وہ لوگ لا پہنچیں گے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا پھر کئی گھنٹے گزر گئے لیکن نہ راؤثر کی طرف سے کال آئی اور نہ ہی رابرٹ کی طرف سے تو اس نے تانگا کر ہوتھی فون کرنے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا اب اس کا فون کی طرف ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی باج اٹھی تو ڈیاگی نے چونکر ریسیور اٹھا لیا یس ڈیاگی نے کہا لوسیا بول رہی ہوں ناراک سے دوسری طرف سے لوسیا کی آواز سنائی دی او یس چیف میں ڈیاگی بول رہی ہوں ڈیاگی نے موت بانا لہچے میں کہا میں تمہاری کال کا انتظار ہی کرتی رہ گئی کیا ہوا ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا لوسیا نے تیز لہچے میں کہا تو جواب میں ڈیاگی نے اسے ساری تفصیل بتا دی او او اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس ایکشن ان کے حلاف کام کر رہا ہے ویری بیڈ اب تو وہ پوری طرح سنبھل کر کام کریں گے لوسیا نے کہا یس میڈم لیکن ایک بار وہ شناحت ہو جائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیاگی نے کہا تم نے بتایا ہے کہ انہیں ایس تری کیمرو کے بارے میں علم ہو گیا ہے اور انہوں نے سیسا ملا میک اپ کیا ہوا ہے اور پھر تو انہیں کسی اور طریقے سے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے لوسیا نے کہا وہ کونسا طریقہ ہے مادام ڈیاگی نے چونکر کہا سیسا ملے میک اپ سے ایس تری کو تو ڈوج دیا جا سکتا ہے لیکن بی ایس وان تو سیسا ملا ہوا میک اپ چیک کرنے کیلئے ہی تیار کیا گیا ہے اس لئے تم فوری طور پر ہیڈکوارٹر سے بی ایس وان نکلواؤ اور انہیں ایس تری کی جگہ نصف کرا کر پورے لاپاز میں اپنے گروپ کا جال پھیلا دو اور پھر جیسے ہی جہاں بھی اور جس حالت میں بھی یہ لوگ نظر آئیں انہیں ایک لمحے کا وقفہ دیئے بغیر گولیوں سے اڑا دو لوسیا نے کہا اور یا اس چیف آپ نے اچھا کیا کہ مجھے یہ را دکھا دی اب میں دیکھوں گی کہ یہ لوگ لاپاز پہنچ کر دوسرا سانس کیسے لیتی ہیں ڈیاگی نے مسرد برے لہشے میں کہا اب ضرور یہ کسی اور فلائٹ کے ذریعے لاپاز آئیں گے یہ لوگ حد درجہ شاتر ہیں اس لئے یہ سڑک اور سمنر کے راستے بھی آ سکتے ہیں تم نے ہر جگہ چیکنگ کرنی ہے لوسیا نے کہا بلکل ایسا ہی ہوگا بے فکر رہے ہیں ڈیاگی نے کہا تو لوسیا نے فوری رپورٹ دینے کا کہہ کر رابطہ ہتم کر دیا ڈیاگی نے بھی ریسیور رکھا اور اس کے ساتھ اس نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور یکی بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیئے یس میڈم دوسری طرف سے ہیڈکوارٹر انچارج کی مدبانہ آواز سنائی دی کیونکہ رابطہ انٹرکوم پر ہوا تھا اس لئے انچارج سمجھ گیا تھا کہ کال مادام ڈیاگی کی طرف سے ہے ہمارے سپیشل سٹور میں بی ایس ون کیمرے موجود ہیں یا نہیں ڈیاگی نے کہا یہ اس مادام موجود ہیں دوسری طرف سے کہا گیا سنو فوری طور پر اس تھری کیمروں کی جگہ بی ایس ون کیمرے بجوا دو اور انتھونی کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ مجھ سے بات کرے ڈیاگی نے کہا یہ اس مادام دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیاگی نے انٹرکوم کا ریسیور رکھا اور ایک بر پھر ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی لیکن دوسری طرف سے کافی دیر تک کال یہ ٹین نہ کی گئی تو ڈیاگی کی چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے یہ کیا ہوا کیا رابرٹ پوائنٹو سے واپس چلا گیا ہے کیا ان ایجنٹو کا حاتمہ ہو گیا ہے یا وہ لیمہ سے نکل گئے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو رابرٹ یا راؤثر مجھے ضرور کال کرتے ڈیاگی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی سب ریز کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی لاپاس سے ڈیاگی بول رہی ہوں رابرٹ سے بات کر راؤ ڈیاگی نے تیز اور تحکمانہ لہچے میں کہا باس رابرٹ تو موجود نہیں ہے مادام آپ راؤثر سے بات کر لیں دوسری طرف سے بولنے والے کا لہچہ اندھائی مودبانہ ہو گیا ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا راؤثر نے اسی طرح مودبانہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن پوائنٹ ٹو پر رابرٹ تو کال کا جواب بھی نہیں دے رہا ڈیاگی نے کہا کیا مطلب کیوں مادام راؤثر نے حیران ہو کر کہا مجھے کیا معلوم میں نے وہاں فون کیا لیکن وہاں سے کال ہیٹائن نہیں ہو رہی تو میں سا کرو کہ اپنا آدمی وہاں بیجو اور پھر رابرٹ سے کہو کہ وہ مجھے براہناس کال کرے ڈیاگی نے اسی لے لہچے میں کہا یس مادام راؤثر نے کہا تو ڈیاگی نے ریسیور رکھ دیا پھر دوبارہ آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی باج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس ڈیاگی نے کہا راؤثر بول رہا ہوں مادام لیما سے دوسری طرف سے راؤثر کی متوہشی آواز سنائی دی تو ڈیاگی بے اختیار چونگ پڑی کیا ہوا ہے کیا کوئی حاصل بات راؤثر کی بجائے تم کال کر رہی ہو ڈیاگی نے کہا مادام باس راؤثر کو ہلاک کر دیا گیا ہے راؤثر نے متوخش سے لہچے میں کہا تو ڈیاگی بے اختیار کرسی سے اچھل پڑی کیا کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے کیا مطلب ڈیاگی نے انتہائی حیرت پر لہچے میں کہا مادام آپ کی کال کے بعد جب میں نے ہوتھ پوائنٹ ٹو پر کال کی تو فون اٹینڈ ہی نہ کیا گیا جس پر میں نے آدمی پیچھے تو مجھے وہاں سے ریپورٹ ملی کہ باس رابٹ اور اس کی گل فرنڈ ڈیاگی دونوں کمرے میں کرسیوں پر رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور ان دونوں کو اسی حالت میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے تو میں ہوت وہاں گیا اب میں وہی سے آپ کو کال کر رہا ہوں مادام راؤثر نے جواب دیتے ہوئے کہا رسیوں سے بندے ہوئے کہا مطلب کے ان پر تشدد کیا گیا ہے لیکن کیوں ڈیاگی نے حیران ہو کر کہا یہ اس مادام باس رابٹ کی ناک کے دونوں نے اتنے ناک کی جارتہ کٹے ہوئے ہیں اور ان کی پیشانی پر ضرب لگائے گئے ہیں اس کے بعد انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے جبکہ ریگی کو ویسے ہی گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور میڈم پوائنٹ ٹو کا بیرونی پاٹک ویسے ہی اندر سے بند تھا جبکہ ایک بھی لان کی طرف دروازہ کھلا ہوا تھا راؤثر نے جواب دیا لیکن ان لوگوں نے رابٹ سے کیا معلوم کرنے کے لئے دیاگی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا پھر ٹونا نے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یہ اس دوسری طرف سے لوسیا کی آواز سنائی دی دیاگی بول رہی ہوں مادام لاپاس سے دیاگی نے کہا اوہ کیا ہوا ہے کیا رپورٹ ہے لوسیا نے کہا تو دیاگی نے اسے راؤثر سے ملنے والی تمام تفصیل بتا دی ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پوری رفتار سے کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک کلاب پر حملہ کرنے کی بجائے براہ راست متبادل پوائنٹ پر حملہ کیا لوسیا نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا لیکن جیف انہوں نے رابرٹ سے کیا معلوم کرنے کیلئے اس پر تشدد کیا ہوگا دیاگی نے کہا اوہ اوہ یہ بات ہے اوہ ویری سیڈ انہوں نے رابرٹ سے لیپورٹری کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی لوسیا نے اس انداز میں چونکر کہا جیسے اسے چانک اس بات کا حیال آ گیا ہو لیپورٹری کے بارے میں رابرٹ کو کیسے اس بارے میں معلوم ہو سکتا ہے جبکہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے دیاگی نے حیرت بری لہجی میں کہا مجھے معلوم ہے کہ رابرٹ لاپاس کا رہائشی ہے اور ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے قزن لاپاس میں کسی لیپورٹری میں کام کرتا ہے لیکن چونکہ ہمارا کوئی تعلق اس لیپورٹری سے نہیں تھا اس لئے میں نے حیال ہی نہیں کیا اب مجھے تمہاری بات سن کر حیال آیا ہے لیکن انہی کیسے معلوم ہو گیا کہ لہوپورٹی اس لیپورٹری کی بارے میں جانتا ہے حیرت ہے یہ لوگ آہر کس انداز میں کام کرتے ہیں لوسیا نے اس انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جیسے وہ لشعوری انداز میں بول رہی ہو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ اب براہ راست اس لیپورٹری پر حملہ کریں گے دیاگی نے کہا ہاں لیکن اس حملے کیلئے بہرحال اسلحہ وغیرہ کے انتظامات لاپاس میں ہی کرنے پڑیں گے اس لیے تم ہوشیار رہنا اب ان کا حتمہ تمہارے ذمہ داری بن گیا ہے لوسیا نے کہا لیکن جب تک مجھے اس لیپورٹری کے محلے وقوق کے بارے میں علم نہیں ہوگا میں تو ان کے حلاف کیا کاروائی کر سکتی ہوں لاپاس حاصل بڑا اور گنجان آباد شہر ہے کومن داخلے کے راستے پر بی ایس ون کیمرے بجوائے ہیں لیکن جس انداز کی یہ لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کیمرے کو بھی دھوکہ دے جائیں اس لیے مجھے بہرحال لیپورٹری کے محلے وقوق کو تو نظروں میں رکھنا ہی چاہیے دیاگی نے کہا لیپورٹری کے بارے میں تفصیلات نہیں مل سکتی صرف اتنا بتائے گیا ہے کہ یہ لیپورٹری لاپاس میں شمال مشرقی میدان علاقے میں زیر زمین ہے لیکن یہ اتنا وسیع ایریا ہے کہ تم وہاں انہیں سیرے سے ٹریس ہی نہ کر سکو گی بہرحال اگر تم اس معاملے میں کمزوری محسوس کر رہی ہو تو میں ہوت وہاں آ جاتی ہوں جدید انداز احتیار کرو امران چاہے جس میک اپ میں بھی ہو وہ زیادہ دیر تک اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں رکھ سکتا یہ اس کی کمزوری ہے اور تمہیں اس کمزوری کو مدنظر رکھ کر اس کو ٹریس کرنا ہے جیسے ہی یہ ٹریس ہو ایک لمحہ ذائق کیے بغیر اس پر فائر کھول دینا تمہاری معمولی سی غفلت الٹا تمہیں حتم کر دے گی ویسے بھی ہم نے صرف ایک ماہ تک امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو ال جانا ہے دوسری طرف سے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ یہ رابطہ ہتم ہو گیا تو ڈیاگی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا چیف ٹھیک ہے رہی ہے مجھے اس طرح آفس میں بند ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے مجھے فیلڈ میں کام کرنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے زیرو کر دیا جائے ڈیاگی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور ایک کے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دی یس میڈم دوسری طرف سے ہیڈکوارٹر انچارج کی محسوس آواز سنائی دی کیمرے تبدیل کر دی گئے ہیں یا نہیں ڈیاگی نے اندھائی سخت رہچے میں کہا یس میڈم پہلے کیمرے واپس آ گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے ڈیاگی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے ساتھ اس نے میز کی دراز کو لی اس میں سے ایک چھوٹا سا سپیشل ٹرانسپیٹر نکال کر اس نے اسے اپنی جاکٹ کی جیب میں ڈالا پھر فون کر ریسیور اٹھا کر اس نے تیری سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یس انتھانی بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی ڈیاگی بول رہی ہوں ڈیاگی نے کہا یس میڈم انتھانی نے اس بار نرم لہچے میں کہا کیمرے تبدیل کر دی گئے ہیں یا نہیں ڈیاگی نے پوچھا یس میڈم تبدیل ہو گئے ہیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا کیا داہلے کے تمام سپارٹس کو کور کیا گیا ہے یا کوئی رہ گیا ہے ڈیاگی نے کہا مادام آٹھ سپارٹس ہیں جہاں سے لیما سے کوئی گروپ لاپاز میں داہل ہو سکتا ہے دو ائر فیلڈ سپارٹس ہیں دو بحری گھارٹ اور چار سڑک کے راستے ہیں ان آٹھ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور ناکہ بندی مکمل ہے ہر سپارٹس پر کیمرے اور آدمی پہنچا دی گئے ہیں جیسے ہی یہ لوگ چیک ہوئے اسی لمحے ان پر فائر کھول دی جائے گا انتھونی نے کہا کتنے آدمی سپارٹس پر ہیں اور کیا انتظامات ہیں تفصیل سے بدا اور ڈیاگی نے کہا مادام کیمرے والے دو ہیں باقی ہر سپارٹ پر دو گاڑیاں ہیں اور آٹھ مسلحہ فراد موجود ہیں ان کی کارکردگی سے آپ بھی واقف ہیں انتھونی نے کہا بتاتا ہوں پلیز اسے نیچے کر لو میں بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں جیگر نے اندھائی خوفتدہ لہجے میں کہا بولتے جاؤ لیکن جھوٹ پنت بولنا جیسے ہی تم نے جھوٹ بولا مجھے فورے علم ہو جائے گا اور پھر میں نے صرف ٹریکر دبانا ہے اور تمہاری لاش اس ویرانے میں ایک گدے نوچیں گی امران نے اور زیادہ خوشک لہجے میں کہا میں یہاں سیکیورٹی انچارچ ہوں سارے قدیمہ کے معابدوں کی سیکیورٹی ہمارے ذیمے ہیں میری ساتھ تین آدمی ہیں لیکن چونکہ صرف یہاں چند سیاہی آتے ہیں اس لئے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا میں اکثر شہر چلا جاتا ہوں وہاں مجھے جوہا کھیلنے کی عادت پڑ گئی پہلے تو میں جیتا رہا لیکن پھر میں ہارنے لگ گیا اور میں نے بھاری رکم جیتنے کے لئے ادھار رکم لے کر جوہا کھیلا لیکن پھر بھی ہار گیا اب میری تن ہوا تو اتنی نہیں کہ مجھ سے رکم ادھار سکتا میں پریشان تھا کہ انتھنی نے مجھے شہر میں کال کر لیا وہ میرا دوست ہے ہم اکٹھے پڑتے رہے ہیں اور مجھے انتھنی کی بارے میں معلوم تھا کہ اس کا تعلق کسی بنال اقوام تنظیم سے ہے وہ خود ڈھارڈ بار سے رہتا تھا بظاہر اس نے امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم بنائی ہوئی ہے وہرحال میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ پکشیشہ ایجنٹو کی ایک ٹیم بھاری رکم دینے کا وعدہ کیا مجھے چونکہ رکم کی ضرورت تھی اور میں نے کچھ کرنا بھی نہیں تھا اس لئے میں رضا مند ہو گیا اور اس نے اپنے جار آدمیوں کو ہماری خصوصی یونی فارم میں یہاں بجھوا دیا میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ آدمی حکومت نے بھیجے ہیں وہ چھت پر چڑھ کر نگرانی کرتے رہے کل سے ایسا ہو رہا تھا کہ اب تمہ جانک یہاں پہنچ گئے میں بیٹا شراب پی رہا تھا کے جانک بھی ہوش ہو گیا جگران نے مسلسل بولتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی لیبورٹری کا انچارش کون ہے امران نے کہا اب تو کوئی نہیں ہے جگران نے جواب دیا تو امران کے ساتھ ہموش بیٹی ہوئی جولیہ بھی بے احتیار جونگ پڑی کیا مطلب کیوں نہیں ہے امران نے حیرت بڑی لہجے میں کہا لیبورٹری بند کر کے سب چلے گئے ہیں اب وہاں کوئی نہیں ہے نہ سائنس دانو نہ ہی سیکیورٹی کے افراد جگران نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ کب ایسا ہوا ہے امران نے ہونچے باتے ہوئے کہا تقریباً ایک ہفتہ قبل وہ سب بڑے بڑے ہیلیکوپٹروں میں سوار ہو کر چلے گئے لیبورٹری سیکیورٹی انچار کرنا لارک میرا دوست تھا اس نے مجھے صرف اطنا بتایا کہ کسی حملے کے ہوف کی وجہ سے وہ یہ لیبورٹری چھوڑ کر کسی دوسری لیبورٹری میں جا رہے ہیں اور جب حملے کا ہوف ہتم ہو جائے گا تو پھر وہ واپس آ جائیں گے جگران نے جواب دیا لیبورٹری اب بلکل حالی ہے یہ مشینری وغیرہ موجود ہے امران نے پوچھا مشینری تو نہیں لے جائے گئی صرف لوگ گئے ہیں جگران نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں گئے ہیں امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ نارک کو ہوت بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اس لئے وہ مجھے کیا بتا تھا جگران نے کہا تو مجھے انتھونی کو بتایا تھا کہ لیبورٹری حالی ہو چکی ہے امران نے کہا نہیں مجھے اس کی کیا ضرورت تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے رقم ہی نہ دیتا اس لئے میں حاموش رہا جگران نے کہا سپلائی تو اب بھی آ رہی ہوگی امران نے کہا نہیں جس روز یہ لوگ گئے تھے اس سے ایک روز پہلے سپلائی آئی تھی پھر تو نہیں آئی جگران نے جواب دیا تمہاری بات کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے ہم لیبورٹری کے اندر کیسے جا سکتے ہیں امران نے کہا اس کا راستہ کھول کر وہ باہر سے اسے بند کر کے گئی ہیں میں وہ دیکھ پر چکر لگا کر آیا ہوں جگران نے کہا تفصیل بتاؤ امران نے کہا تو جگران نے تفصیل بتانی شروع کر دی جولیہ تم یہی رکھ کر اس کا حیان رکھو گی میں سفدر کے ساتھ لیبورٹری کا چکر لگاؤں شاید وہاں سے کوئی ایسا کلو مل جائے جسے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کہاں شفٹ ہوئے ہیں ورنہ تو ہمارا مشن مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا امران نے اٹھتے ہوئے کہا اسے ہتم کر دو اسے زندہ رکھنے کا کیا فائدہ جولیہ نے کہا نہیں شاید مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت پر جائے امران نے کہا تو جولیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور امران تیز تیز قدم اٹھا تا کمرے سے باہر چلا گیا تم لوگ انتھنی سے بچ کر یہاں کیسے پہنچ کے انتھنی تو کہہ رہا تھا کہ اس نے پورے لاپاز میں تمہیں پکڑنے کیلئے جال بچھا رکھا ہے امران کے جاتے ہی جگر نے جولیہ سے محاطب ہوتے ہوئے کہا انتھنی لاکھ کوشش کر لے ہمیں نہیں پکڑ سکتا ویسے اس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے جولیہ نے کہا اس کی امپورٹ ایکسپورٹ فرم کا آفسس سے اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہ سٹانزا پلازا کی دوسری منزل پر ہے انتھنی برادرز کے نام سے فرم ہے جگر نے ہوتی سب کچھ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو جولیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا ویسے وہ دل ہی دل میں امران کی ذہانت کی داد دے رہی تھی کہ اس نے کس طرح اس نئے راستے سے یہاں پہنچ کر کاروائی کر ڈالی ہے کہ پورے لاپاز میں یقینا ان کی چیکنگ ہو رہی ہوگی اور انہیں یہ تصور تک نہ ہوگا کہ وہ لوگ یہاں بھی پہنچ چکے ہیں پھر تقریباً ایک گھینٹے بعد امران واپس آیا تو اس کی چہرے پر موجود آثورات دے کر جولیہ سمجھ گئی کہ وہ ناگام لوٹا ہے کیا ہوا جولیہ نے کہا وہاں تمام مشینری موجود ہے لیکن کوئی آدمی نہیں ہے اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں ملی جس سے یہ اشارہ مل سکتا کہ وہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو کر کہاں گئے ویسے میرا حیال ہے کہ انہوں نے متبادل انتظام پہلے ہی کر رکھا ہوگا ورنہ مشینری ضرور شفٹ کی جاتی اور مشینری کو شفٹ کرنے اور وہاں نصب کرنے میں وقت لگ جاتا اس لئے انہوں نے متبادل باٹری میں پہلے سے دوسری مشینری نصب کر رکھی ہوگی امران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہاں تو پھر اب کیا کیا جائے یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے جولیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہاں ہاں لگتا ایسا ہی ہے لیکن اب یہاں بیٹھ کر وقت سائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آو امران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کا کیا کرنا ہے جولیہ نے اٹھتے ہوئے کہا گولی مار دو اور کیا کرنا ہے امران نے ہشکی لہجے میں کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا جولیہ نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا پھر اس سے پہلے کہ جگر کوئی احتجاج کرتا جولیہ نے ٹریکر دبا دیا اور تراہٹ کی آواز کے ساتھ تھی جگر کے حلق سے جیہ نکلی اور اس کا بندہ ہوا جسم بری طرح پھڑکنے لگا لیکن جولیہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر آ گئی لیا گیا اپنے بیٹھ روم میں داہل ہوئی اور پھر وہ ایک بڑی سلماری کی طرف بڑھتی چلی گئی وہ ان آٹھو راستوں کا راؤنڈ لگا کر اور ہود انتھنی کے آدمیوں کو چیک کر کے اب واپس اپنی رہائشکہ پر پہنچی تھی جو اس کے ہیڈکوارٹر میں ہی تھی یہاں بھی اسے یہی ریپورٹ ملی تھی کہ یہاں کوئی مشکوک آدمی چیک نہیں کیا گیا چنانچہ اب اس نے آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اس نے آٹھو راستوں پر چیکنگ کرنے والوں کو دیکھ کر اتمنان کر لیا تھا کہ امران اور اس کے ساتھ جیسے ہی کسی راستے سے لپاز میں داہل ہوں گے تو واقعی حلاق کر دی جائیں گے وہ سیدھی باتروم میں چلی گئی اور پھر گسل کر کے اور ڈھیلہ لباس پہن کر اس نے پہلے تو اپنے بال پرشت سے سمارے پھر اس نے ایک ریکس کی شراب کی بوتل اور گلاس اٹھا کر اسے میز پر رکھا اور پھر کرسی پر نیم دراز ہو کر اس نے شراب کی بوتل کھول کر آدھا گلاس شراب سے بھرا اس کے بعد ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے ٹی وی آن کیا اس کے بعد دونوں پیر سامنے رکھی ہوئی میز پر پھیلا کر اس نے ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ گھونڈ گھونڈ شراب بھی نہ شروع کر دی چان لمحباد اس کی چہرے پر پہلے سے موجود تھکاوٹ غائب ہو گئی اب وہ فریش نظر آ رہی تھی اس انداز میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے اور شراب پیتے پیتے نہ جانے اسے کس وقت نیند آگئی وہ اس طرح کرسی پر نیم دراز انداز میں ہی گہری نیند سو گئی کہ اچانک اس کے کانوں میں فون کی گھنٹی کی تیز آواز پڑی تو اس کا شعور جاگ اٹھا اس نے آنکے کھول کر حیرت برے انداز میں در ادھر دیکھا ٹی وی البتہ چل رہا تھا جبکہ شراب کی بوتل میز پر پڑی ہوئی تھی البتہ سامنے دیوار پر لگے کلوک کو دیکھ کر وہ بے احتیار جونگ پڑی ارے کیا مطلب رات کے اڑھائی بچ گئے ہیں حیرت ہے میں تنی دیر سوئی رہی ہوں یہاں اسی حالت میں دیاغی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا فون کی گھنٹی مسلسل بچ رہی تھی اور اچانک اس کے ذہن میں حیال آیا یہ رات کے اڑھائی بجے سے کون فون کر رہا ہوگا اور کیوں اس نے جلدی جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس ٹیاغی نے ہمار آلود لہجے میں کہا انتھنی بول رہا ہوں میڈم دوسری طرف سے انتھنی کی تیز آواز سنائی تھی تو ٹیاغی بے احتیار اچھل پڑی اس کے ذہن میں فوراً یہ حیال آیا کہ انتھنی نے پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کو ٹریس کر کے ان کے حاتمہ کر دیا ہوگا اس لئے اس نے رات کے اڑھائی بجے فون کیا ہے یس ٹیاغی بول رہی ہوں کیا ہوا ہے مارے گئے وہ سب لوگ ٹیاغی نے انتھائی پرجوش لہجے میں کہا مادام ان کی بجائے ہمارے چار آدمی حالا کر دی گئے ہیں اور لیبورٹریز ہفناک دھماکی سے تباہ کر دی گئی ہے دوسری طرف سے انتھنی نے کہا تو ڈیاگی کو چان لمحو تک تو سمجھ ہی نہ آئی کہ انتھنی کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہی ہو کون سے لیبورٹری کیا مطلب ڈیاگی نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا مادام آٹھوں راستہ پر ہم مکمل پکٹنگ کیے ہوئے تھے لیکن وہ کسی راستے سے بلا پاس میں داہل نہیں ہوئے اچانک مجھے تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ شمال مشرقی میدان علاقے میں محکمائے اثار قدیمہ کی امارت کے قریب زیرے زمین کوئی حفیہ لیبورٹری چانک دھماکس سے دباہ ہو گئی ہے تو میں چونگ پڑا کیونکہ یہی وہ لیبورٹری تھی جس کے حلاف کام کرنے کے لیے پاکی شئر ایجنٹ آنے والے تھے میں حصوصی ہیلیکاپٹر پر وہاں گیا تو وہاں فوج مجھ سے پہلے پہنچو کی تھی بہرحال میں نے اپنے ذرائع سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اثار قدیمہ کی امارت میں موجود آٹھ افراد کو گردنے دوڑ کر ہلاک کیا گیا اور لاشوں کو دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہوتے وقت بے ہوش تھے جبکہ سگیورٹی انچارج کو کمرے میں کرسی پر رسیوں سے باندھ کر ہلاک کیا گیا ہے اس کے سینے میں گولیاں ماری گئی ہیں لیکن ایک اور عجیبہ سامنے آئی ہے کہ لیبورٹری کے ملبے سے کسی انسان کی کوئی لاش تو ایک طرف لاش کا کوئی ایک ٹکرا بھی نہیں ملا یقینی طور پر لیبورٹری انسانوں سے حالی تھی میں نے اپنے طور پر مکمل معلومات اکٹھک یہ ہیں ان کے مطابق کچھ افراد اکبی ساحل سے بیدل چلتے ہوئے وہاں آئے ہیں اور واردات کر کے وہ دوبارہ اسی راستے سے واپس چلے گئے ہیں کیونکہ پولیس اور فوج کو اکبی ساحل پر کسی لانچ کے اٹھیننے اور حق ہونے کے نشانات ملے ہیں حالانکہ اس طرف سے کوئی سمندری راستہ نہیں ہے پولیس مزید انگوائری کر رہی ہے انتھنی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور اس کے الفاظ اس طرح ڈیاگی کے کانوں میں پڑھے ہیتے جیسے پگلا ہوا سیسا بڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں بکٹنگ ہی کرتے رہے گئے اور وہ لوگ اکبی ساحل سے آگر اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی چلے گئے یہ تو اس ایکشن کے لیے دوب مرنے کا مقام ہے ڈیاگی نے اس بار غصے سے چیہتے ہوئے کہا مادم اصل مسئلہ اور ہے ہمیں یہ بتائے گیا ہے کہ یہ لوگ کسی معروف راستے سے لپاز میں داہل ہوں گے اور پھر لیپورٹری جائیں گے جبکہ یہ لوگ کسی بھی معروف راستے سے آنے کی بجائے غیر معروف راستے سے یہاں براہ راست پہنچ کے اور ہم معروف راستہ بار ہی پکٹنگ کرتے رہ گئے انتھنی نے جواب دیا لیکن وہ غیر معروف راستہ ہی صحیح مگر کون سا راستہ ہے اور وہ لوگ اس طرح وہاں پہنچ کے ہم اب تک ان کے انتظار کرتے رہے تھے اور اب ہمیں ان کے پیچھے جانا پڑے گا ڈیاگی نے جیہتے ہوئے کہا جہاں تک میرا حیال ہے مادم یہ لوگ اسی طاقتور لانچ سے لمبا چکر کارتے ہوئے میدانی لاکے کے اکم میں پہنچے ہیں اور پھر واردات کر کے یہ اسی راستے سے واپس چلے گئے ہیں اور یہ راستہ اس قدر دویل ہے کہ لانچ اس قدر بھی طاقتور ہو بارہ گینٹو سے پہلے یہ واپس لیما نہیں پہنچ سکتے اگر آپ اجازت دیں تو میں ہیلیکوپٹر پر ان کو چیک کروں اور اگر یہ لانچ مل جائے تو اس اس مندر میں ہی تباہ کرتوں انتھنی نے کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گے اور سنو یہ لوگ انتہائی حطرناک ہیں اگر ہم چھوٹے ہیلیکوپٹر پر گئے تو یہ ہمارا ہیلیکوپٹر فضاء میں ہی تباہ کرتیں گے اس لئے ہمیں نیوی کا حسوسی ہیلیکوپٹر حاصل کرنا ہوگا کیا تمہارے تعلقات ہیں نیوی میں ڈیاگی نے تیز لہجے میں کہا مل جائے گا ہیلیکوپٹر اور اگر آپ کہیں تو نیوی کے لوگ خود بھی یہ آپریشن کر سکتے ہیں انتھنی نے کہا ایک نیوی گیٹر اور پائلٹ نیوی کا لے لو ان لوگوں کے ہاتھ میں کمیشن ہم حد مکمل کریں گے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے جینس کی بینڈ کی ساتھ سیا جاکٹ پہنڈا کی تھی ٹی وی ابھی تک چل رہا تھا ڈیاگی نے ٹی وی آف کیا اور پھر فون کے ریسیور کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی پا جھٹھی اس نے ریسیور اٹھا لیا یس ڈیاگی نے کہا لوسیا بول رہی ہوں ڈیاگی دوسری طرف سے چیف لوسیا کی سخت آواز سنائی تھی یس ڈیاگی نے ہون بیشتے ہوئے کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ انثونی نے اسے مکمل ریپورٹ دے دی ہوگی مجھے انثونی سے ریپورٹ مل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن یک سر ناکام رہا ہے لوسیا نے انتہائی طلح لہجے میں کہا یس ڈیاگی نے رپورٹ دی ہے لیکن یہ امران اور اس کے ساتھ انتہائی حتناک لوگ ہیں وہ نیوی ہیلیکپٹر کو دور سے ہی چکر لیں گے اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے تم ایسے کوئی ہماکت نہیں کرو گی بلکہ اب تم ایسا کرو کہ انتھنی اور اس کے ساتھ چند ہاساتھ ملے کر ہیلیکاپٹر کے ذریعے لیمہ کے ساحل پر پہنچ جاؤ جہاں یہ لانچیں موجود ہوتی ہیں یہ لوگ اتمنان سے واپس جائیں گے پھر ان پر اچانک فائر کھولا جا سکتا ہے لوسیا نے کہاں اور یس چیف یہ زیادہ بہتر ترقیب ہے ڈیاگی نے فوراں ہی تائد کرتے ہوئے کہاں لیمہ کے اندر تم نے کوئی کاروائی نہیں کرنی کیونکہ پہلے ہی اصول کے تحت میں نے لیمہ کے انچارج کے وہاں امران اور اس کے ساتھوں کی حلاف کاروائی کرنے سے روک دیا تھا اس لئے اب تم نے بھی لیمہ کے اندر کچھ نہیں کرنا بلکہ جو کچھ کرنا ہے وہی ساحل پر ہی کرنا ہے اور یہ بھی بتا دو کہ تمہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا لوسیا نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہاں یا سٹیف لیکن یہ لوگ لیبارٹری تو تباہ کر رہی چکے ہیں کیا اس سے ہماری کارکردگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈیاگی نے کہا نہیں ہمیں تو صرف امران کی حلاکت کا میشن دیا گیا تھا لیبارٹری کی حفاظت ہمارے میشن میں شامل ہی نہیں ہے اس لئے اس کا خیاء ہم پر رسل پر سکتا ہے ویسے یہ جو ریپورٹ انتہنی نے دی ہے اس سے میں سمجھ گئی ہوں اسرائیلی حکام نے پہلے ہی متبادل انتظام کر رکھا تھا اس لئے جیسے ہوں نے اطلاع ملے کی پاکیشیا سیکرٹ سرویس ان کے حلاف کام کر رہی ہے تو انہوں نے ہموشی سے لیبارٹری سے سائنستان نکال کر کسی دوسری لیبارٹری میں شفٹ کر دیئے لوسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ یا سٹیف واقعی آپ درست کہہ رہی ہیں اس کا تو مطلب ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس بھی اپنے میشن میں ناکام رہی ہیں لوسیا نے چہہ کر کہا ہاں لیکن یہ لوگ حد درجہ تیز ہیں اب لا محالہ یہ دوسری لیبارٹری کو ٹریس کریں گے پھر وہاں اٹیک کریں گے یہ میشن مکمل کیے بغیر واپس جانے والے نہیں ہیں اس لئے اب واقعی ہمیں ہو دن کا شکار کھیلنا پڑے گا لوسیا نے کہا یہ سٹیف آپ بے فکر ہیں اب ان کا حاتمہ ہر صورت میں ہوگا لوسیا نے کہا اوکی ہر طرح سے محتاط رہنا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا لانچ ان تھائی تیز رفتاری سے واپس لیمہ کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی ڈرمن نے آنے اور جانے کے لیے ٹھوس انتظامات پہلے ہی کر رکھے تھے اس نے فیول ٹینک مکمل طور پر بھنے کے ساتھ ساتھ اضافی ٹینک بھی فیول سے بروا کر لہتا رکھے ہوئے تھے اس نے فیول ٹینک مکمل طور پر بھنے کے ساتھ ساتھ اضافی ٹینک بھی فیول سے بروا کر لہتا رکھے ہوئے تھے یہی وجہ تھی کہ لانچ بھارا گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ایک بار پھر بھارا گھنٹے کا سفر کرتی ہوئی واپس لیمہ جا رہی تھی اور اسے فیول کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ظاہر ہے جو بھارا گھنٹے کے سفر جتنا فیول تو کسی لانچ کے ٹینک میں آ ہی نہ سکتا تھا اور جس راستے سے وہ گزر رہا تھا وہاں کہیں سے بھی انہیں فیول نہ مل سکتا تھا امران اپنے ساتھیوں سے میت نکلے کیابن میں موجود تھا امران نے ساحل پر پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ وائلس بام ڈی چارج کر دیا جو وہ لیبارٹری کے اندر نصف کر کے آیا تھا اور جب انہیں دور سے دھماکے کی باز کش سنائی دی تو ان سب نے تمنان کے سانس لیے چونکہ ڈرمن بے پنات تھکاوت کی وجہ سے بے ہوشی کے علم میں سویا ہوا تھا اور اسے اس دماغے کا علم ہی نہ ہو سکا تھا اور امران نے بھی اسے اٹھانے کی بجائے ویسے ہی سونے رہنے دیا اور اس نے تنویر کو لانچ چلانے کا کہہ دیا تھا اور جب تقریباً چار گھنٹوں کا واپسی کا سفر لانچ نے تہہ کر لیا تب ڈرمن کی آنگ کھولی اور وہ حیرت پر انداز میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن جب امران نے اسے بتائے کہ اسے بے حد تھکا ہوا اور سوتا دیکھ کر انہوں نے اسے نہیں چکایا تو اس نے ان کا شکریہ دا گیا امران نے جلد واپسی کے سوال پر اسے صرف یہ بتایا تھا کہ جو کہ ان کا کام جلد ہو گیا تھا اس لئے وہ جلد واپس آ گئے ہیں پھر لانچ کی کپتان ڈرمن نے سنبھالی اور تنویر بھی ان کے پاس نیچے گابن میں آ گیا امران صاحب اب مشن کا کیا ہوگا سفدہ نے کہا تمہیں مشن کی فکر ہے اور مجھے فکر ہے کہ زندہ سلامت ہماری واپسی بھی ہوتی ہے یا اس سمندر میں ہی گھرک ہونا پڑے گا ایک بڑے شائر نے کہا ہے کہ وہ کیوں نہ گھرکے دریا ہو گیا کہ نہ کہیں جنازہ اڑتا اور نہ کہیں مزار بنتا بس دریا کے جگہ سمندر اکلو ویسے بھی سمندر کے اپنی شان ہوتی ہیں امران نے کہا تمہارے مو سے سوائے منحوس باتوں کے اور کچھ بھی نکلتا ہے یا نہیں جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجی میں کہا مسٹ جولیا امران صاحب درست کہہ رہے ہیں لیبرٹری کا دماغہ دور دور تک تنائی دیا گیا ہوگا اس لئے فوج اور پولیس وہاں پہنچی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انہیں ہماری لانچ کی وہاں پہنچ نہیں اور پھر واپس جانے کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہو ایسے صورت میں دن کے وقت کھل اس مندر میں اگر ہماری چیکنگ کی گئی تو یہ لانچ دور سے ہی نظر آ جائے گی اور اس کے بعد ہمارا حشر کیا ہوگا آپ سمجھ سکتی ہیں کیپٹن شکیل نے بقاعدہ تجزیہ کرتے ہوئے تفصیل سے بات کی تمہاری بات درست ہے لیکن کیا یہ بات اس انداز میں نہیں کی جا سکتی جس انداز میں تم نے کی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ جنازے اور مزاروں کی باتیں کی جائیں جولیا نے پہلے کی طرح اسی لی لہجے میں کہا ہر ایک عمال ہے تمہیں شائرانہ انداز پسند نہیں ہے شائر کتنے حبصورت انداز میں بات کرتا ہے جبکہ عام آدمی وہی بات اس طرح کر دیتا ہے کہ جیسے بات کرنے کی بجائے سر پر لٹما رہا ہو امران نے کہا تو سب بے احتیار مسکران دی امران صاحب یہ مشن تو ناکام ہو گیا اچانک سفدہ نے کہا کیوں ناکام ہو گیا لیوارٹری تباہ ہو گئی مشن مکمل ہو گیا اس کا چیک مل جائے گا تو پھر آئندہ کسی مشن کے بارے میں سوچوں گا پہلے وصولی تو کر لو امران نے مو بناتے ہوئے کہا تو سب ساتھی ایک پر پھر بے احتیار مسکران دیئے مشن کی ناکامی پر چیک کی بجائے تمہیں گولی بیماری جا سکتی ہیں جولیا نے کہا لو اب تم نے ہوتھی شائرانہ باتی شروع کر دی ہیں امران نے لفظ منحوس کہنے کی وجہ دوسرے الفاظ میں بات کی تو جولیا بیہ جار پھر کسی ہسی ہسکر رہ گئی امران صاحب معاملات بہت سنجیدہ ہیں ہم باوجود کوشش کے وہ لیوارٹری تباہ نہیں کر سکی جہاں وہ علا تیار ہو رہا ہے اور اگر یہ تیار ہو گیا تو پاکیشیا اور مسلم مالکے عربوں افراد ہتم ہو جائیں گے اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ سالے کی تیارے میں کتنا وقت رہ گیا ہے سفدہ نے کہا تو امران کے ساتھ ساتھ سب کی چہروں پر سنجید کی تہہیں ترتی چلی گئیں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر باقی ہمارے ساتھ ایسا ہاتھ کیا گیا ہے جس کی ہمیں توقع ہی نہیں تھی لیوارٹری کو حالی کر دیا گیا اور ساتھ بگڈاچ کے سیکشن کو ہمارے خلاف میدان میں اتار دیا گیا تاکہ ہمیں الجائے جا سکے اب بھی اگر ہم سمندری راستے سے وہاں نہ پہنچتے اور کسی عام راستے سے لاپاس میں داہل ہوتے تو یقیناً اس حالے لیوارٹری تک پوچھتے پوچھتے ہمیں کئی دن مزید لگ جاتے جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لیوارٹری کہاں ہے جہاں یہ آلہ تیار کیا جا رہا ہے امران نے سجیدہ رہچے میں کہا تو آپ نے اس بارے میں لازمان کچھ تو سوچا ہوگا سفدہ نے کہا اب کیا کہا جا سکتا ہے پوری بریعظم ایکریمیا میں سینگڑوں ہزاروں لیوارٹریوں ہوں گی اس کے علاوہ پوری دنیا میں بے شمار جزیریں ہیں جہاں لیوارٹریوں ہیں اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ آلہ آپ کس لیوارٹری میں تیار ہو رہا ہے امران نے کہا تو سب نے بے احتیار ہون پینچ لیے پھر اب کیا ہوگا اب کیا کیا جائے جولیا نے اندھائی تشویش بری لہچے میں کہا کچھ تم بھی تو سوچو امران نے کہا تو سب نے اس طرح چونکر امران کی طرف دیکھا جیسے امران کا یہ فکرہ اندھائی حیرت کا باعث بنا ہو او او اس کا مطلب ہے کہ تم ہوت سوچ چکے ہو جولیا نے مسرد بری لہچے میں کہا ارے ارے میرے کے لیے سوچنے سے کیا ہوتا ہے کیوں تنویر امران نے کہا بس صرف سوچتے رہو مجھے تمہارے سوچنے پر کوئی اطراز نہیں ہے تنویر نے جواب دیا تو سب بھی اختیار ہس پڑے امران صاحب میں بتاؤں کہ آپ نے کیا سوچا ہے اچانک کپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ایک پر پھر چونگ پڑے اچھا بتاؤ امران نے اس بار بڑے چیلنج پر لہچے میں کہا آپ اسرائیل کے صدر سے سیبورٹری کے بارے میں معلوم کریں گے جاہے اسے براہ راست کال کر کے یا کسی ایجنسی کے ذریعے کپٹن شکیل نے جواب دیا کمال ہے تم نے میرے دماغ کے اندر کوئی حفیہ مشین تو نہیں لگا رکھی جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ تمہیں معلوم ہو جاتا ہے اب تو مجھے حطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں تنویر کے بارے میں سوچوں گا وہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم نے اگر وہ سب کچھ تنویر کو بتا دیا تو تنویر کا سینہ مزید دو انچ پھول جائے گا امران نے کہا تو تنویر کا امران کی بات سنگر تیزی سے بگرتا ہوا چہرہ اس کے احری بات سنگر بے اختیار کھلوٹا ظاہر ہے امران کی احری فکرے کا مطلب تھا کہ وہ تنویر کی ذریفی سوچ گا تب ہی تنویر کا سینہ فہر سے دو انچ پھول جائے گا امران صاحب کی اسرائیلی صدر آسانی سے بتا دے گا سفدہ نے کہا آسانی سے تو ظاہر ہے کوئی نہیں بتا سکتا اور انہوں نے اس بار جو گیم کے لیے وہ واقعی انتہائی کامیاب رہی ہے اور انہیں بھی پوری طرح احساس ہوگا کہ اب ہم نئی لیبارٹری کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے امران نے کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی انہیں دور سے ہیلیکاپٹر کی آواز سنائی تھی تو وہ سب یک لہت اچھل پڑے او او چیکنگ ہو رہی ہے آؤ امران نے کہا اور تیری سے اٹھ کر وہ سیڈیاں فلانگتا ہوا اوپر ارشے پر پہنچ گیا باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے اور پھر انہیں دور سے نیوی کا بڑا ہیلیکاپٹر آتا دکھائی دیا اس ہیلیکاپٹر کا روح لیمہ کی طرف ہی تھا لیکن وہ کافی فاصلے پر تھا کہ جانک لانچ میں موجود ٹرانسپیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو ڈرمن نے ٹرانسپیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا رک جو میں بات کروں گا امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسپیٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو نیوی سرچنگ پارٹی کیا نمبر ہے تمہاری لانچ کا آور امران نے لانچ کے نمبر بتا دیا تم اس راستے سے کیوں سفر کر رہے ہو جبکہ یہ منظور شدہ راستہ نہیں ہے اور پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا گیا ہمارا تعلق اقویام متحدہ کے سروے سیکشن سے ہے ہم اس علاقے میں سمندری حیات کے سلسلے میں ابتدائی سروے کر رہے ہیں اور امران نے کہا اوچھا تمہاری منزل کہا ہے دوسری طرف سے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا گیا ظاہر ہے ہم لیمہ جا رہے ہیں اوور امران نے کہا اوکی لیمہ پہنچ کر اپنے نیوی سب ہیڈکوارٹر میں ریپورٹ ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کے بارے میں علا حکام کو اطلاع دی جاؤ سکے دوسری طرف سے کہا گیا اوکی اوور امران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے اوور انڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا گیا تو امران نے بھی ٹرانس میٹر آف کر دیا یہ لوگ اتنے آسانی سے تو مطمئن ہونے والی نہیں ہے جناب اب یہ لیمہ میں ہماری سر پر سوار رہیں گے تاکہ رشوت لے سکے درمن نے تشویش پری لہچے میں کہا تم فکر مت کرو درمن ہم انہیں سنبھال لیں گے تم تک بات نہیں پہنچے گی امران نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو درمن کے سودے ہوئے جہرے پر اتمنان کی تاثرات اوپر آئیتے ہیں ہیلیکاپٹر کافی آگے جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا لیمہ پہنچنے میں اب کتنا وقت باقی رہ گیا ہے درمن امران نے کہا تقریباً اڑھائی گینڈوں کا سفر باقی ہے درمن نے میٹر دیکھتے ہوئے جواب دیا تو امران نے اس بات پہنے سر ہلا دیا پھر وہ اپنے ساتھ سمیز واپس نیچے گیبن میں آ گیا امران صاحب معاملہ مشکوک لگ رہا ہے نیوی کی لوگ اتنے آسانی سے مطمئن نہیں ہو سکتے سفدہ نے کہا ہاں اور اس کا مطلب ہے کہ لیمہ میں ہمارے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں امران نے کہا انہیں انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں کلے سمندر میں بھی وہ ہماری لانچ کو تباہ کر سکتے تھے جولیا نے کہا وہ پکیشیا سیکرٹ سرویس کی کر کردگی سے خوف زدہ ہیں انہیں حاطرہ ہوگا کہ اُلٹا ہم ان کا ہیلیکاپٹر ہی مزائل سے ہٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے لانچ کے روح بدل کر اسے کہیں ہوں لے جانا ہے اور اس طرح ہم ان کے نظروں سے بھی غائب ہو سکتے ہیں امران نے کہا تو پھر اب کیا کرنا ہے لیمہ تو بہرحال اب جہاں میں جانا ہی ہوگا جولیا نے کہا ہاں اب تو لاپاس دوبارہ جانے کا فیول بھی نہیں ہوگا ویسے ہم نے واقعی ہماکت ہوئی ہے کہ ہم اس لانچ سے واپس ٹل پڑے ہیں جبکہ لیبورٹری تباہ کر کے واپس آنے کی بجائے لاپاس شہر میں چلے جاتے تو زیادہ محفوظ رہتے امران نے کہا نہیں وہاں ان لوگوں کا جال پھیلا ہوا ہے وہ ہمیں بہرحال الجا دیتے جولیا نے کہا امران صاحب کیا ضروری ہے کہ ہم راہ راست لیمہ کے اس ساحل پر پہنچے اور کسی نزدیکی ساحل پر بھی تو جا سکتے ہیں سبدہ نے کہا ایسا کوئی جزیرہ لیمہ کے ساحل کے قریب نہیں ہے جو پہلا جزیرہ ہے وہ بھی ساحل سے پچاس نارٹ کے فاصلے پر ہے اور اکریمن نیوی کے قبضے میں ہے بہرحال فکر مت کرو اب یہ ہوگا کہ قریب آنے پر ڈرمن کو بہہوش کر کے نیچے کابن میں ڈالنا پڑے گا اور ہم آسانی سے کسی بھی بران جگہ پر لانچ ہو کر کے آسانی سے نکل جائیں گے امران نے کہا تو سب نے اتمران برے انداز میں سرہلا دی بلیک سٹراب کا چیف رائٹ اپنے آفس میں موجود ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بجھتھی تو رائٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تم حالات سے ایک سر بے حبر رہی ہو لوسیا نے کہا تو رائٹ چونگ پڑا جب مشن تمہارے ذیمے لگائے گیا تو پھر میں نے کیا کرنا تھا مجھے سو فی تدقین ہے کہ اس ایکشن کبھی ناکام ہی نہیں رہ سکتا کیا ہوا ہے کہ کوئی حاصل بات ہو گئی ہے رائٹ نے حیرت پر لحچے میں کہا ہاں اس پر واقعی حاصل بات ہو گئی ہے اس ایکشن مکمل طور پر ناکام رہا لوسیا نے کہا تو رائٹ بے احتیار اچھل پڑا کیا کیا کہہ رہی ہو کیا واقعی میں نے تو اندھائی یقین کے ساتھ اسرائیلی حکام کو تمہارا ریفرنس دیا تھا رائٹ نے کہا تمہارے بات درست ہے لیکن ہم واقعی باوجود سخت کوشش کے ناکام رہے ہیں لیما اور لاپاس دونوں کی سیکشن انچارج بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور لاپاس میں اسرائیل کی حالی لیبارٹری کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس بھی یک سر غائب ہو گئی ہیں اس لئے مجبورا مجھے تمہیں کال کرنا پڑا ہے ہم ہر طرح کا تاوان ادا کرنے کے لئے دیان ہیں لوسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہوا گیا ہے مجھے تفصیل تو بتاؤ رائٹ نے کہا لیما میں ہماری سیکشن انچارج رابرٹ نے ان پر حملے کیے لیکن ان کی بجائے رابرٹ ہدن کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اور وہ لوگ لاپاس چلے گئے لپاس کی ہر راستے پر ہم نے پکٹنگ کی ہوئی تھی اور ایسے کیمرے نصف کر رکھے تھے جو میک اپ چک کر لیتے ہیں اور ہم ہر لحاظ سے مطمئن تھی کہ ان کا ہاتھ میں یقینی طور پر ہوگا مگر یہ لوگ لیما سے ایک پرائیویل لانچ کے ذریعے غیر معروف راستے پر سفر کرتے ہوئے شمال مشرقی میدان کے اکپی ساحل پر رات کو پہنچ کے اور انہوں نے وہاں لیبارٹری کو ٹریس کر کے اندر بام نصف کر دیا اور محکمہ سارے قدیمہ کی سیکیورٹی پر معمور افراد جن کے ساتھ چار آدمی ہیں بی تھے اپنے بھی حفظ مات قدم کے طور پر رکھے ہوئے تھے سب کو حالہ کر دیا اس کے بعد لیبارٹری ایک دھماکے سے تباہ کر دی گئی انہیں تلاش کیا گیا تو اطلاع ملی کہ وہ لانچ سے لیما واپس پہنچ رہے ہیں جنانچہ لیما اور لاپاس کی سیکشن انچارڈ جیاغی نے چیکنگ کرائی لیکن یہ لوگ وہاں پہنچے ہی نہیں جب کافی وقت گزر گیا تو ان کی تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ لانچ تو کھلے سمندر میں تیارتی پھر نہیں ہے اس کے کپتان ڈرمن کو بے ہوش کر کے وہاں ڈال دیا گیا تھا اور یہ لوگ غائب تھے پھر پورے لیما میں ان کی چیکنگ کرائی گئی لیکن اچانک اطلاع ملی کہ لاپاس سیکشن انچارڈ جیاغی اپنے ساتھیوں سے میتے کوٹھی میں مردہ پائی گئی جبکہ بعد میں اطلاع ملی کہ وہ لوگ کر دیئے ہیں اور اب ظاہر ہیں وہ لوگ یہاں لیبارٹری تو ٹریس ہی نہ کر سکیں گے اسی لئے وہ بھی ناکام ہی رہیں گے لوسیا نے کہا ہاں یہ میری تجویز تھی جسے اسرائیل کے صدر نے قبول کر لیا تھا بہرحال اب مجھے صدر صاحب سے بات کرنا ہوگی رائٹ نے بڑے فہریہ لہچے میں کہا ٹھیک ہے بہرحال میں نے اسی لئے تمہیں فون کیا ہے کہ اب ہم اس میشن کو ہتم کر رہے ہیں ہاں اگر تم چاہو تو جس لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے اس کی بارے میں مجھے بتا دو تو ہم وہاں ان کے حلاف پکٹنگ کر سکتے ہیں لوسیا نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کام بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور اب وہ اس لیبارٹری کو ٹریس نہیں کر سکیں گے اوکی میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں پھر اگر ضرورت ہوئی تو تم سے بات کروں گا رائٹ نے کہا اوکی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ تھی رابطہ حتم ہو گیا تو رائٹ نے ہاتھ بڑھا کر کررل لبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ رابطہ قائم ہوتے ہی اسرائیل کے صدر کی ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائے دی چیف آف بلیک سٹرپ پرام ناراک رائٹ بول رہا ہوں صدر صاحب سے بات کریں اٹیز ایمرجنسی رائٹ نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا حلو چان لمحباد اسرائیل کے صدر کی بھاری کی آواز سنائے دی سر میں ناراک سے رائٹ بول رہا ہوں رائٹ نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا یہ اس کیا ریپورٹ ہے پاکی شائع ایجنڈوں کے بارے میں صدر اسرائیل نے اسی طرح باوکار لہجے میں کہا تو رائٹ نے لوسیا سے ملنے والی تمام تفصیل دوہرا دی اس کا مطلب ہے کہ اگر حملے بوٹری تبدیل نہ کر چکے ہوتے تو یہ لوگ بہرحال وہاں پہنچے گئے تھے صدر نے ایک تبیر سانس لیتے ہوئے کہا یہ سارو راب آپ کی جہانے سے برپور پیشہ بندی نے انہیں یہ اکثر ناکام بنا دیا ہے اور آپ یہ ادھر ادھر ہی بٹکتے رہیں گے رائٹ نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا یہ تمہاری ہی تجویز تھے اور ڈاکٹر راسکن نے بھی اس کا پہلے سے انتظام کر رکھا تھا اور اب تو صرف ایک ڈیڑھ ہفتے کا کام رہ گیا ہے اس کے بعد ان کا وہ حشر ہوگا کہ دنیا ان کے حشر سے عبرت حاصل کرے گی صدر نے کہا جناب اب یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس دوسری لیبارٹری کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے رائٹ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن وہ ساری زندگی اس لیبارٹری کو ٹریس نہ کر سکیں گے کیونکہ ڈاکٹر راسکن ان میری لاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے صدر نے جواب دیا جناب یہ لوگ آپ کے آفسس سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں رائٹ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں اس لیے میں نے اس بات کو صرف اپنے ذات تک ہی محدود رکھا ہوا ہے بہرحال پہ فکر ہو ان کا میشن بہرحال ناکام ہو گیا ہے وکٹری فور اسرائیل صدر نے بچوں جیسے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ یہ رابطہ حتم ہو گیا تو رائٹ نے بھی ایک تویر سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کاش یہ لوگ مارے جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا رائٹ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے سامنے پڑی ہوئی فائل کھولی کیونکہ اب روسیہ کو کال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی ایک لحاظ سے یہ میشن ہتم ہو گیا تھا کاش یہ لوگ مارے چاہتے تو زیادہ اچھا ہوتا رائٹ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے سامنے پڑی ہوئی فائل کھولی کیونکہ اب روسیہ کو کال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی ایک لحاظ سے یہ میشن ہتم ہتم ہی ہو گیا تھا عمران اپنے ساتھیوں سمیت لیمہ کے ایک ویران ساحل پر اتر گیا البتہ اس نے لانچ کے کپتان ڈرمن کو بہوش کر کے لانچ میں ڈالا اور پھر لانچ کو ساحل کے ساتھ تھکرنے کی بجائے سے کھلے اس مندر میں واپس دگیل دیا تاکہ اس لانچ کے اگر نگرانی ہو رہی ہو تو وہ اس میں الجے رہے ہیں اور وہ اتمنان سے لیمہ شہر پہنچ جائیں ایک لمبا جکر کاٹ کر عمران اپنے ساتھیوں سمیت شہر میں داہل ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک پبلک باغ میں چھوڑا اور ہدو باغ کی ایک سائٹ پر موجود فون بوت کی طویل کتاروں میں سے ایک حالی فون بوت کی طرف بڑھ گیا اس سے بہرحال یہ اتمنان تھا کہ چکلہ پاز میں وہ ایک سیکشن کی کسی آدمی سے نہیں ڈکرائے اس لئے وہ ان کے میک اپ سے واقف نہیں ہوں گے اس لئے وہ مطمئن تھا اس نے فون بوت میں داہل ہو کر پہلے انگوائیڈی سے رامن کلاب کا نمبر معلوم کیا اور پھر ابھی وہ نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تاکہ اچانک اس کی کانوں میں پاکیشی ایجنڈوں کے الفاظ ٹھکرائے بولنے والی کوئی عورت تھی امران نے بے احتیار چونکر اس کی طرف دیکھا جدر سے ایک آواز آئی تھی تو اس نے دو فون بوت پہلے ایک فون بوت میں ایک نوجوان اور حبصورت مقامی عورت کھڑی فون کر رہی تھی اس کا چہرہ محالف سمت میں تھا اس کی آواز امران کے کانوں تک پہنچ رہی تھی کیونکہ وہ حاصل غصے میں بول رہی تھی امران نے ریسیور کان سے لگا لیا اور اس کے ہونڈ اس طرح حرکت کرنے لگے جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو لیکن اس کے کان پوری طرح اس عورت کی گفتگو کی طرف لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں لیمہ شہر میں تلاش کیا جائے اور پھر ان کا حاتمہ کر دیا جائے تم فوراں شہر کے بڑے چوراہوں میں کیمری لے کر پکٹنگ کرو اور جیسے ہی یہ لوگ نظر آئے میں جو فوری اطلاع کرنے لی ہیں میں تھریسہ ٹاؤن والی کوٹھی میں رہوں گی فوراں حرکت میں آ جاؤ اور ہر چوک پر پکٹنگ ہونی چاہیے ونہ وہ آسانی سے لیمہ سے بھی نکل جائیں گے وہ عورت مسلسل بول رہی تھی اور امران ہونڈ بینچ اس کی گفتگو سن رہا تھا پھر امران نے ریسیور رکھر فون بوست سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھا تھا ایک سائیڈ پر ایک ستون کی آرمی گھڑا ہو گیا علیمہ کے ساحل پر ان کی استقبال کے لیے موجود تھی لیکن وہ لانچ کے انتظار کرتے رہے اور امران اور اس کے ساتھی شہر میں داہل ہو گئے ڈیاگی نے یقیناً رازداری کے حاتر پبلک فون بوست سے کال کی تھی لیکن شاید اس کی وہموں گمان میں بھی نہیں تک بس کی آواز براہ رازت امران تک پہنچ رہی ہیں ویسے اگر وہ پاکی شیئر ایجنٹ کے الفاظ نہ کہتی تو امران بس کی طرف متوجہ نہ ہوتا کار کے چلے جانے کے بعد امران ستون کی اوٹ سے نکرا اور دیس دیس قدم اٹھا تاپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا وہ سب باگ کے خوبصورت کونے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مشروب سپ کرنے میں مشروب تھے تم سب دو دو گروپوں کے صورت میں تھریسیہر ڈاؤن پہنچو وہاں کسی کوٹھی میں سور فران کی کار کو ہم نے تلاش کرنا ہے امران نے قریب جا کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے گار کا موڈل اور نمبر وغیرہ بھی بتا دیا یہ کس کی کار ہے جولیا نے حیران ہو کر کہا تو امران نے اسے ڈیاگی کے فون کرنے کے بارے میں تفصیل بتا دی اب ہم نے اسے گھیر کر کیا کرنا ہے کیا اسے معلوم ہوگا کہ سیکنڈ لیبارٹری کہاں ہے سفدہ نے کہا فیلحال ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے ہم نے ہر طرف سے کوشش کرنی ہے امران نے کہا اور اس پر سب نے اس بات میں سر ہلا دیے امران باہر آیا اس نے ایک خالی ٹیکسی کو روکا اور اس میں بیٹھ گیا سری سیا ٹاؤن امران نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا آیا اور گاڑے آگے بڑھا دی تقریباً پچیس منٹ کے درائیونگ کے بعد ٹیکسی ایک خاصی جدید قسم کی کالونی میں داہل ہو گئی تو امران نے اسے ایک ریسٹوران کے سامنے رکنے کا کہاں پھر نیچے اتر کر اس نے پیمٹ کی اور پھر اتمنان سے ریسٹوران کی طرف بڑھتا چلا گیا چانل لمحبا ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی موڑ کر واپس چلا گیا تو امران واپس مڑا اور تیز سید قدم اٹھا تاگے بڑھتا چلا گیا جدید طرح سے تعمیر کی کالونی میں کوٹھیوں کی دیواریں زیادہ انچی نہیں تھی لیکن باہرحال اتنے انچی ضرور تھی کہ اندر کھڑے ہوئی کار باہر سے نظر نہ آتکتی تھی اس طرح تو کار تلاش کرنا مشکل ہے امران نے کہا اور واپس مڑ کر وہ ریسٹوران کی طرف بڑھ گیا ریسٹوران کے حال تقریبا حالی تھا ایک کا دکہ فراد کھانے اور پینے میں مصروف تھے امران کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا یہ سر کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے مدبانہ لہجے میں کہا یہاں قریب کوئی آٹو ورکشاپ ہے امران نے کہا یہ سر دائیں ہاتھ پر مڑ کر اب آپ آگے جائیں گے تو راست کی آٹو ورکشاپ موجود ہے سر نوجوان نے جواب دیا اوکے شکریہ امران نے کہا اور واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ورکشاپ میں پہنچ چکا تھا یہ سارے کدھیر امر آدمی نے امران کے آفیس میں داہل ہوتے ہی پوچھا یہاں میری ایک فرنڈ رہتی ہے جس کے پاس سر فرنگ کی فورڈ میں ایک کار ہے امران نے کہا اور ساتھ اس نے ریجسٹریشن نمبر بھی بتا دیا سر فرنگ کی فورڈ میں ایک موڈل کار ہمارے پاس تو کبھی نہیں آئی لیکن ایک منٹ میرا حیال ہے کہ میں نے ابھی اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے اوہاں ٹھیک ہے جناب یہ کانتھ ریسیا ٹاؤن کی کوٹھی جاد لاج میں جاتی ہوئی میں نے دیکھی ہے میں ورکشاپ آنے کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک نظر پر گئی ادھیر امر آدمی نے کہا اوہ بہت شکریہ میں کی کوٹھی بھول گیا تھا بے حد شکریہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا اس سے کسی حد تک یقین تھا کہ ورکشاپ کے مالک یا ملاسفوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں جانتا ہوگا کیونکہ ایک دوست سر فرنگ کی بہت کام تعداد میں آتا تھا اور دوسرا یہ جدید موڈل کی کار تھے اور ورکشاپ سے متعلق آدمی کی چونکہ یہ مخصوص فیلڈ ہوتی ہے اس لئے وہ لاشاوری طور پر اسے چیک ضرور کرتا ہے اور اس کا حیال دروس ثابت ہوا وہ سڑک پر آ کر ابھی چوک پر پہنچا ہی تک اس نے دور سے جولیا اور سفدر کو ایک درخت کے نیچے کھڑے دیکھا تو وہ قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا اب یہاں کار کیسے تلاش کریں امران صاحب سفدر نے قدر پریشان سے لہشے میں کہا میں نے اسے تلاش کر لیا ہے باقی ساتھی کہاں ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ ایک اور سائٹ پر گئے ہیں تاکہ کار تلاش کی جا سکے لیکن تم نے کیسے معلوم کر لیا جولیا نے کہا تو امران نے اسے کار تلاش کرنے کی تفصیل بتا دی او گوڈ شو واقعی دہانت اسے ہی کہتے ہیں سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے بھی اس کی بات سن کر اس طرح سر ہلایا جیسے وہ سفدر کی بات کی تائد کر رہی ہو تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گریس کا پسٹل ہوگا وہ مجھے دے دو اور پھر لارچ جارج پہن جاؤ امران نے کہا تو سفدر نے جیب شک چھوٹا سا لیکن چپٹا سا پسٹول نکال کر امران کی طرف بڑھا دیا امران نے اسے لے کر جیب میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ گیا جارج لاجک درمیانے درجے کی رہائش کا تھی اس کی چار دیواری پہ اتنی انچی نہ تھی جتنی باقی کوٹھیوں کی طور امران کیونکہ سڑک اس دوسرے کنارے پر تھا جو حاصلہ انچا تھا اس لئے اسے پورچ میں موجود سرخ رنگ کی کار نظر آگئی تو امران کی چہرے پر ہلکی سی مسکراہت رینگ گئی وہ سڑک روس کر کے سائٹ گلے میں داہل ہوا اس نے جیب سے گیس پسٹل نکال کر اس کا روح ہمارت کی طرف کیا اور ٹریکر دبا دیا سٹک سٹک کی آوازہ کے ساتھ تھی یہ کے بعد اگرے چار کیپسول اندر جا گئے تو امران نے پسٹل واپس جیب میں ڈالا اور آگے بڑھتا چلا گیا پھر ایک لمبا چکر کارٹ کر وہ جب سامنے کے روح پر پہنچا تو اس کی سارے ساتھی سامنے بینچوں پر بیٹھے اس طرح باتے کرنے میں مصروف تھے جیسے کھلی فضاء سے لطفان دو سورے ہوں امران ان کی طرف بڑھ گیا اکوی سمس میں کوٹی کی چھٹ ہے اس لئے ہمیں گلی سے اندر جانا ہوگا امران نے کہا آپ یہاں ٹھہرے میں جاتا ہوں تنویر نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا وہ سڑک روس کر کے گلی کی طرف بڑھی گیا چونکہ دیوار زیادہ انچی نہیں تھی اس لئے وہ آسانی سے دیوار پلان کر اندر داہل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پھاٹک کا چھوٹا حصہ کھل گیا تو امران اور اس کے ساتھ آگے بڑے اور سڑک روس کر کے اندر داہل ہو گئے سب سے آخر میں سفدر اندر آیا تھا اس نے پھاٹک بند کر دیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوری کوٹی کا جائزہ لے لیا کوٹی میں چھے افراد موجود تھے جن میں ایک وہی عورت تھی جس کی فون بود پر کال کی تھی امران کے اندازے کے مطابق وہ ڈیاگی تھی اس ڈیاگی کو کرسی سے باندھو اور باقی افراد کا اس طرح ہاتمہ کر دو کہ آواز باہر نہ جائے امران نے کہا تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہو گیا ہے جولیا نے حیرت بڑے لہجے میں کہا میرا اندازہ بتا رہا ہے کہ یہ لباز میں سیکشن کی انچارڈ ڈیاگی ہو سکتی ہے بہرحال ابھی معلوم ہو جائے گا امران نے کہا امران صاحب نیچے ایک تھیانہ ہے ڈیاگی سے آپ نے پوچھ کچھ کرنی ہے اس لئے کیوں انہوں سے تھیانے میں لے جائیں کیونکہ یہ گنجان آباد کا لونی ہے سفدہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا امران نے کہا پھر تھوڑی دیر بعد ڈیاگی کو تھیانے میں کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھیا گیا جبکہ باقی افراد کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا یہاں فون پوائنٹ موجود ہے تم اوپر سے فون لے کر آؤ امران نے جولیا سے کہا اور کرسی کا سیٹ کر وہ ڈیاگی کے سامنے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں فون پیس اورتار موجود تھی اس نے فون پیس کو مخصوص پوائنٹ سے لنک کیا اور فون پیس اس نے امران کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر رکھ دیا ارے یہ تو گیس سے بہوشش اور اس کا ایمٹی بھی تو سفدر کی پاس ہوگا امران نے یکی حج چونکر ایسے لہجی میں کہا جیسے اس سے اب اس بات کا حیال آیا ہو میں لے آئی ہوں جولیا نے کہا اور جب سے چھوٹی سی شیشی نکال کر وہ ڈیاگی کی طرف بڑھ گئی وہ اس سے کہتے ہیں سلیکہ اور سگرپن امران نے کہا جولیا بے احتیار مسکراتی لیکن اس نے مڑ کر کوئی جواب نہ دیا بلکہ شیشی کا ڈکن ہٹایا اور اس نے شیشی کو اس عورت کی ناک سے لگا دیا چھوٹی سی شیشی ہٹائی اور اس کے ڈکن بند کر کے وہ واپس مڑی اور امران کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تو تمہیں اب سلیکہ اور سگرپن یاد آنے لگیا ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے جہاں مقابلہ ہو وہاں فیصلہ تو انہی دو حصوصیات پر ہوتا ہے امران نے جواب دیا مقابلہ کیا مطلب جولیا نے جونکر اور زیادہ حیرت پرے لہجی میں کہا مطلب ہے بیک وقت تو موجود ہو امران نے کہا تم مرد واقع جتنے بھی باقردار بنو ندیدے پن سے باس نہیں آتے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا جب دید پن سے کچھ نظر نہیں آتا تو پھر ندید پن کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے امران بلا کہا باس آنے والا تھا لیکن اسی لمحے دیاگی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پھر یہ کلہت اچھل پڑی کیا یہ کیا مطلب کون ہو تم عورت نے اندھائی حیرت پرے لہجے میں کہا میرا نام علی امران ہے میڈم ڈیاگی امران نے کہا تو ڈیاگی باوجود بندی ہونے کے اسی طرح اچھل کر کرسی سمیت لیچے جا گئی دیکھا تم نے میرے نام کرو امران نے اٹھتے ہوئے جولیا سے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے ڈیاگی کو کرسی سمیت سیدھا کر دیا لیکن اس کے ساتھ اس نے رسی ارگان کو بقاعدہ جیک کیا تم اس کی پیچھے کھڑی ہو جاؤ یہ بقاعدہ تربیتی آفتہ ہے میرا مطلب ہے سلیکہ ماندر سگڑ ہے امران نے دوبارہ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار ہانس پڑی البتہ وہ کرسی سے اٹھے ہو ڈیاگی کے اکب میں جا کر کھڑی ہو گئی تم یہاں اس جگہ کیا مطلب کیا تم جادو کر ہو کیا مطلب ڈیاگی نے انتہائی بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا پہلے تو یہ بات کنفرم کر دو کہ تمہارا نام ڈیاگی ہے اور تم لاپاس میں اس ایکشن کی انچارچ ہو امران نے بڑے نرم لہچے میں کہا ہاں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا تم یہاں تک کیسے پہنچے میری تو تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ڈیاگی نے کہا تو امران اسے فون بوت میں ہونے والی بات سننے سے لے کر یہاں تک ہونے والی تمام تفصیل بتاتی تو ڈیاگی کی آنکھیں حیرت سے پھالتی چلے گئیں مجھے تسلیم ہے کہ تمہاری جو شہرت میں نے سنی تھی تم اس سے بھی زیادہ حطرناک ہو لیکن اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو ڈیاگی نے اس پار سملے ہوئے لہچے میں کہا ہم اس لیبارٹری کے بارے میں معلوم کرنا ہے جہاں اس فارمولے پر کام ہو رہا ہے امران نے کہا مجھے کیا معلوم مجھے معلوم بھی کیسے ہو سکتا ہے ہمارا تعلق ویسے بھی لیبارٹری سے نہیں تھا ہمارا مشن تو صرف تمہارا حاتمہ تھا اور بس ڈیاگی نے جواب دیا اس ایکشن کا چیف کون ہے امران نے کہا میڈم لوسیا وہ ناراک میں ہوتی ہے ڈیاگی نے جواب دیا اس کا ایڈرس بتاؤ اور ساتھی فون نمبر بھی امران نے کہا سوری نہ مجھے ایڈرس معلوم ہے اور نہ ہی فون نمبر ڈیاگی نے یک لہت اندھائی سرد لہچے میں کہا کیا تم چاہتی ہو کہ تم پر تشدد کیا جائے امران نے سرد لہچے میں کہا یہ تمہارا جی چاہے کرلو میں تمہیں روک نہیں سکتی ویسے درست پاتی ہی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتی ڈیاگی نے کہا اس کو لہچہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی اب زد پر اتر آئی ہے تمہیں اسے فون تو کرنا پڑے گا امران نے کہا بسٹر میں نے بتا دی ہے وہی کافی ہے اب تم میرے ٹکرے بھی کر دو تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی ڈیاگی نے کہا کمال ہے تریاہر بھی کہا کہا سامنے آتی ہے امران نے مسکر آتے ہوئے کہا میں کام کروں اس پر جولیا نے کہا نہیں تم بس اس کی رسیاں چیک کرتی رہو میں بھی آ رہا ہوں امران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا و دیہانوں کے بیرونی دروازے کی طرف بیٹھ گیا کیا ہوا امران صاحب اوپر موجود سفدہ نے امران کو آتے دیکھ کر کہا میڈم ڈیاگی تریاہر کا شکار ہو گئی ہے اور تریاہر کو تم جانتے ہو موت بھی نہیں توڑ سکتی اس لئے مجھ پوراً مجھے اس نصح پر استعمال کرنا پڑے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کیسی تریاہر اس سفدہ نے حیران ہو کر کہا اب یا کر بتاتا ہوں امران نے کہا اور سائٹ کی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داہل ہو گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک داگے سے بندہ ہوا اندھائی مکروز صورت گٹر کا کیڑا تھا جو ہوا میں کل بلا رہا تھا اوہ اچھا یہ واقعی تریاہر کو توڑ دے گا سفدہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران سرحل آتا ہوا سیڑیں اتر کر تیہانے میں داہل ہوا تو ڈیاگی ہونٹ پہ انچے کرسی پر اسی طرح بیٹھ ہوئی تھی جیسے اس نے نا بولنے کی قسم کھالی ہو جبکہ جولیا اس کے اقب میں کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات دمائیا تھے اور امران ان کی چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ جولیا نے اسے بولنے پر مجبور کیا ہوگا لیکن اس نے انکار کر دیا ہوگا اسی لئے جولیا کے چہرے پر شدید غصہ وبرائے تھا لیکن ظاہر ہے وہ اسی لئے ہموش تھی کہ امران نے اسے معلومات حاصل کرنا تھی ورنہ شاید وہ اس کی گردن دھوڑ چکی ہوتی یہ لو جولیا یہ گیڑا ڈیاگی کے کالر کے اندر چھوڑ دو امران نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا اور کل بلاتا ہوا گیڑا ڈیاگی کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تو ڈیاگی کا چہرہ یک لہت انتھائی متغیر سا ہو گیا تو اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا تم ہوت کر لو جولیا نے تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہاں چلو ایسے ہی صحیح اب دیکھنا کہ یہ کیڑا کیسے میڈم ڈیاگی کی کمر پر چہل قدمی کرتا ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا سے ڈیاگی کی شرٹ کے کالر کو اکپی طرف سے پکڑ کر جھٹکا دیا رک جاؤ رک جاؤ مات کرو ایسا رک جاؤ ڈیاگی نے یک لہتہ زیانی عداز میں چیستے ہوئے کہا اور اس کے بندے ہوئے جسم نے بے چیا جھٹکے کھانے شروع کر دی اس کے چہرے کے آساب اس طرح کب کپا رہے تھی جیسے اس سے جھاڑے کا بہات چڑھایا ہو ایڈرس بتاؤ اور فون نمبر بھی وننا امران نے دھائی سرد لہچے میں کہا تو ڈیاگی نے فورا ایڈرس اور فون نمبر بتا دیا امران نے کیڑا نیچے فرش پر پھینک کر اس پر بوٹ رکھ دیا جولیس کے مو بند کرو امران نے جولیس سے کہا اور حدوس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی اکنسوانی آواز سنائی دی یہاں سے ناراک کا رابطہ نمبر بتا دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا تو امران نے گریڈل لبائے اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بر پھر تیزی سے انمبر پریس کرنے شروع کر دی سانڈائز کلاب ایک نسوانی آواز سنائی دی دیاگی بول رہی ہوں مادم لوسیا سے بات کراؤ امران کے مو سے دیاگی کی آواز نکلی تو دیاگی کے آنکھے حیرہ سے پھٹنے لگ گئیں لیکن اس کی مو پر چوکے جولیہ کا ہاتھ تھا اسی لئے وہ بول نہ سکتی تھی او چیف ایک انتائی ضروری کام میں لوسیا کوئی چیف کہا تھا اور پھر لوسیا نے بھی اپنا دارف چیف کہہ کر ہی کرایا تھا اور تم کہاں سے بول رہی ہو دوسری طرف سے چونکر کہا گیا میں اپنے ساتھیوں سے میت لیمہ میں ہوں چیف ہم یہاں باکیش آئی ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہیں امران نے کہا کیوں دوسری طرف سے قدر سخت لہچے میں کہا گیا چیف وہ جس طرح لپاس سے نکل کر یہاں آئے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اب وہ میرے ہاتھوں ہی ہلاک ہوں امران نے کہا اوہ نہیں تم واپس جاؤ اب ان کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اب شاید دھی لیمہ میں رکیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک لیمہ سے بھی نکل گئی ہوں کیونکہ ان کا مشن نقام ہو گیا ہے اور اس لئے وہ یہاں کیو ورکس آئے کریں گے لوسیا نے کہا ہو سکتا ہے چیف کہ انہیں یہاں کسی ذریعے سے اطلاع مل جائے کہ متبادل لیپورٹری کہاں ہے اور وہ ادھر کا روح کر لیں امران نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دیاگی جب کسی کو معلوم نہیں سوائے اسرائیلی حکام کے حتیٰ کہ میرا حیال ہے کہ بلک سٹرائب کے چیف رائٹ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تو انہیں کیسے معلوم ہو گیا ہوگا تم واپس جاؤ دوسری طرف سے اس لئے لہچے میں کہاں گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو امران نے ایک تویر سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا میں جا رہا ہوں جولیا فیصلہ تم ہوت کرلو جیتی ہیں پھر ہی کوئی بات بنیں گی امران نے کہا اس لئے جولیا تیستے قدم اٹھاتی سیڑیں چڑھ کر اوپر پہنچ گئی ارے کیا ہوا مقابلہ تم نے جیت لیا ہے ویری گوڈ امران نے کہا تمہارا کیا حیال تھا کہ دیاگی اور لوسیا واقعی متبادل لیبارٹری کے بارے میں جانتی ہوں گی حالانکہ اس قدر ڈاپ سیکرٹ اسرائیلی حکام ان لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں جولیا نے امران کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا انہوں نے اس ایکشن کو ہمارے مقابلے پر لاکھڑا کیا ہے اس لئے میرا حیال ہے کہ شاید انہوں نے ایسا ہی انتظامت بادل لیبارٹری پر کیا ہو اس لئے میں نے کوشش کی ہے لیکن واقعی ایسا نہیں ہے امران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا تو اب کیا کرنا ہے اس پر واقعی ہمیں ایسے انداز میں ڈاج دیا گیا ہے کہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا اس لئے فیلحال ہمیں فوری طور پر ناراک پہنچنا ہوگا اور وہاں سے آگے کا کوئی راستہ تلاش کریں گے امران نے کہا اور آگے بڑھ گیا سفدر اور جولیا بیتویر سانس لے کر اس کے بیچھے جل پڑے اسرائیل کی صدر اپنے مخصوص آفس میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے سل فران کے فون کی مترنم گھنڈی باجوٹی یہ صدر نے ریسیور اٹھا کر کہا ڈاکٹر راسکن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جناب دوسری طرف سے اس کے ملیٹری سیکیٹری کی موتبانہ آواز سنائی تھی ڈاکٹر راسکن صدر نے پوری طرح چونکر کہا یہ سر دوسری طرف سے کہا گیا کرائیم بات صدر نے کہا ان کی جہرے پر بے اختیار تشویش کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ ڈاکٹر راسکن اس وقت اس فارمولے پر کام کر رہے تھے جس کے پیچھے پاکی شائع ایجنٹ لگے ہوئے تھے اس لئے ان کی طرف سے اس اچانک کول نے ان کے ذہن میں ہچھات پیدا کر دیئے تھے ڈاکٹر راسکن بول رہا ہو سر چاہ لمحباد ایک بھاری سی آواز سنائی تھی لیکن لہچہ اور آواز بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر راسکن ہاسا بھوڑا آدمی ہے یہ اس ڈاکٹر راسکن کوئی حاسبات سدن نے نرم لہچے میں کہا سر لے بارٹری کی ایک انتہائی اہم مشین حراب ہو گئی ہے اس کا ایک پرزا ناراک سے ملتا ہے اور اس کے لئے مجھے خود ناراک جانا ہوگا آپ کے حکم پر جو کہ لے بارٹری کو سیلڈ رکھا گیا ہے اس لئے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے ڈاکٹر راسکن نے کہا کیا آپ کے بغیر یہ پرزا ناراک سے حاصل نہیں کیا جا سکتا سدن نے ہونچے باتے ہوئے کہا یہ سر کیا تو جا سکتا ہے لیکن پھر انہیں لے بارٹری کا محلے وقوع بتانا پڑے گا جبکہ مجھے پہلے اسرائیل آنا ہوگا اور وہاں سے ناراک جانا ہوگا اور پھر ناراک سے واپس اسرائیل اور اسرائیل سے لے بارٹری پہنچنا ہوگا اس طرح معاملات حفیر رہیں گے ڈاکٹر راسکن نے کہا آپ پرزے کے بارے میں تفصیلات بتا دیں میں ناراک سے یہ پرزہ منگوا کر یہاں اپنے پاس رکھ لوں گا اور آپ کو کال کر لوں گا آپ یہاں کر یہ پرزہ لے کر واپس چلے جائیں آپ کا بزارتے ہوت ناراک جانا ہتناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکیشیا ایجنٹ بہرحال اب اس فارمولے کے پیچھے ہوں گے اور وہ عمران حد سائنستان ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتچانتا ہو صدر نے کہا جیسے آپ حکم دے سا لیکن پھر ایسا ہے کہ آپ کسی اندھائی جمعیدار آدمی کو یہاں لے بارٹری پیچھوا دیں وہ سے مکمل طور پر بریف کر دوں گا اور وہ پرزہ لاکر اسی طرح مجھے پہنچا دے اس طرح بہت سا وقت بھی بھج جائے گا اور یہاں کام بھی ہوتا رہے گا ورنہ پھر کام رک جائے گا یہ زیادہ بہتر رہے گا میں سپیشل سلف سیس کے کرنے پلومر کو آپ کے پاس پیچھتا ہوں وہ اندھائی جمعیدار آدمی ہیں صدر نے کہا یہ سر ویسے میں انہیں جانتا ہوں اور ایڈلے بارٹری کے چیف سیکیورٹی آفیسر بھی رہے ہیں ڈاکٹر راسکر نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے صدر نے کہا اور ریسیور رہ کر انہوں نے انٹر کام کا ریسیور اٹھائیا اور ایک بٹن پریس کر دیا یہ سر دوسری طرف سے اس کے پرسنر سیکیٹری کی اندھائی مدبانہ آواز سنائی دی کرنر پلومر کو میرے آفیس بھیجو صدر نے کہا اور ریسیور رہ کر انہوں نے فائل بند کر گئی میں اس کی دراز میں رکھ دی پھر تقریبنا دے گئی انٹیپاد انہیں کرنر پلومر کی آمد کی اطلاع دی گئی چان لمحوں بعد دروازہ کھلا اور لمبے قد اٹھوز ورزے سے جسم کا مالک کرنر پلومر اندر داہل ہوا اور اس نے بقاعدہ فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا بیٹھے کرنر پلومر صدر نے کہا تھنکیو سر کرنر پلومر نے جواب دی اور موتبانہ انداز میں سامنے صوفے پر بیٹھ کیا کرنر پلومر آپ سیلیوٹ کے چیف ہیں اور اس لحاظ سے آپ میری نظروں میں انتہائی زمدار شخصیت ہیں صدر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھنکیو سر کرنر پلومر نے کہا لیکن اس کی چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے آپ کا ٹکراؤں کبھی پاکیشیا سیکرٹ سروی سے ہوا ہے صدر نے کہا پاکیشیا سیکرٹ سروی سے نو سر کرنر پلومر نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انتہاب غلط نہیں ہے اب میری بات کور سے سنیں اسرائیل کے ایک لیبارٹری میں اندھائی اہم فارمولے پر ریسرچ ہو رہی ہے ڈاکٹر راسکن اس لیبارٹری کے انچارچ ہے جبکہ باقیشیا سیکرٹ سروی سے اس لیبارٹری کو دبا کرنے کے لئے کام کر رہی ہے لیکن باوجود سر توڑ کوشش کے اس لیبارٹری کو انٹریز نہیں کر سکے لیبارٹری میں ایک اہم ترین فارمولہ مکمل ہونے والا ہے لیکن کسی مشین کا کوئی کرزہ حراب ہو چکا ہے جو ناراک سے مل سکے گا ڈاکٹر راسکن کا تو حیال تھا کہ وہ ہو جیے پرزہ لے کر آئے لیکن میں نے آپ کا انتہاب کیا ہے آپ اس لیبارٹری میں جا کر ڈاکٹر راسکن سے ملے وہ آپ کو تفصیلات بتا دیں گے پھر آپ واپس اسرائیل آئے اور پھر یہاں سے ناراک جائیں اور وہاں سے پرزہ لے کر واپس اسرائیل آئے اور پھر اسے ڈاکٹر راسکن تک پہنچا دیں یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس آپ سے واقف نہیں ہے جبکہ ڈاکٹر راسکن کو وہ پہچان سکتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہیں صدر نے کہا یہ اثر آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر کنپلومر نے کہا یہ لیبارٹری جس کا کوڑ نام سٹار لیبارٹری ہے یہ قبرس کے مغربی علاقے کے بڑے شہر سکاپر کے قریب ہے آپ نے اسکاپر پہنچ کر وہاں کے ہوتیل گرینڈ کے مینیجر ہیڈسن سے ملنا ہے اسے آپ کے بارے میں تمام ہدایات مل جائیں گی وہ آپ کی ملاقات ڈاکٹر راسکن سے کرا دے گا پھر آپ قبرس سے واپس اسرائیل آئیں گے اور اسرائیل سے ناراک جائیں گے وہاں سے یہ پرزہ لے کر واپس اسرائیل آئیں گے اور یہ پرزہ آپ ریزیڈنٹ ہاؤس واپس پہنچا دیں گے یہاں سے ڈاکٹر راسکن یہ پرزہ ہوت آ کر لے کر جائیں گے اور یہ کام آپ نے انتہائی راس داری اور تیزی سے کرنا ہے صدر نے کہا یہ سر حکم کی تعمیل ہوگی قنر پلومر نے کہا اوکی آپ آچھی روانہ ہو جائیں آپ کے بارے میں ہدایات اسکاپر پہنچ جائیں گی صدر نے کہا تو قنر پلومر اٹھ کھڑا ہوا اس نے ایک بار پھر فوج انداز میں سیریور گیا اور پھر تیزی سے آفیس سے باہر چلا گیا صدر کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات ابرائے امران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت ناراک کی ایک رہائشکا میں موجود تھا اس رہائشکا کے انتظام فورن ایجنگ راہم کے ذریعے کیا گیا تھا امران نے یہاں پہنچ کر ہر طرح کی کوشش کر لی فلسطین کی اس ایجنسی سے بھی رابطہ کر کے دیکھ لیا جس کا کوئی نہ کوئی رابطہ اسرائیل کے پریزیڈنڈ ہاؤس سے تھا لیکن مطبع دلے بارٹری کے بارے میں یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی امداد کرے گا امران نے کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گنٹی پا جھوٹی تو امران نے ہاتھ برہا کر ریسیور اٹھا لیا مائیکل بول رہا ہوں امران نے کہا گرہم بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے گرہم کی آواز سنائی دی کوئی حاصل بات امران نے کہا ایک عجیب سی ریپورٹ ملی ہے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں دوسری طرف سے کہا گیا تو امران بے احتیار چونگ پڑا کیسی ریپورٹ امران نے چونگ کر کہا اسرائیل کے سپیشل سرفسیز کا چیف کرنر پرامر ایک سائنسی مشین کا پرزہ حرید نے اسرائیل سے یہاں آیا ہے گرہم نے کہا سپیشل سرفسیز کا کرنر پرامر اور سائنسی مشین کا پرزہ کیا مطلب ہوا اس بات کا امران نے حیرت برے لہشے میں کہا یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی گرہم نے کہا تو امران بے احتیار حس پڑا تو تم نے سمجھنے کے لیے مجھے فون کیا ہے لیکن فیس دینا پڑے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا مسٹر مائیکل کرنر پرامر ایسا آدمی ہے جس کا کوئی تعلق سائنسی مشین ری سے نہیں ہو سکتا اس لئے اس کا حسوسی طور پر اسرائیل سے نہ راکا کر سائنسی مشین ری کا پرزہ حرید نہیں تھا یہ عجیب سی بات ہے حالانکہ یہ کام کسی سائنستان کا تو ہو سکتا ہے لیکن کسی سپیشل سرفسیز کی آدمی کا تو نہیں ہو سکا اور کیونکہ وہ اسرائیل سے آیا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو ریپورٹ دے کر آپ سے یہ بات سمجھ لوں گرہم نے کہا تمہیں کیسے اطلاع ملی امران نے کہا کنر پلومر یہاں ہوتیل سٹانزا میں دھیرا ہوا ہے اس نے سائنسی مشین ری فروس کرنے والے ایک پینل اقوامی فرم کے مینجر کو کال کیا اور اس کو اپنا مکمل تعرف کرایا جس پر وہ مینجر ہوتیل سٹانزا پہنچ گیا اور کنر پلومر اسے کمرے میں لے گیا اور پھر دو گھنٹے بعد وہ مینجر واپس چلا گیا جو کہ مینجر کی ملاقات نیچے ہال میں ہوئی تھی اور اسرائیل کا نام اور سپیشل سرفسیز کے ساتھ ساتھ کنر پلومر کی الفاظ سامنے آئے تھے اس لئے وہاں کے ایک ویٹر نے جو میرا آدمی ہے مجھے اطلاع دی جب یہ اطلاع میں تک پہنچی تو میں بہت حیران ہوا میں نے اپنے طور پر اسرائیل سے معلومات حاصل کی تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ کنر پلومر واقع اسرائیل کی سپیشل سرفسیز کا چیف ہے اور سب سے ہم بات جو اسرائیل سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ کنر پلومر کی اسرائیل سے روانگی سے قبل اسرائیل کے صدر سے اس کی حصوصی ملاقات ہوئی تھی اور کنر پلومر نے اپنے آفس میں کہا کہ وہ صدر اسرائیل کی حصوصی ہدایات پر ٹاپ سیکرٹ میشن پر جا رہا ہے ان سب باتوں کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے بہرحال آپ کے نوٹس میں لائے جائے گراہم نے مسلسل بولتے ہوئے کہا یہ کنر پلومر اس وقت کہا ہے امران نے پوچھا ہوتیل سرانزا کے کمرہ نمبر دو سو بارہ میں گراہم نے جواب دیا اور اس منیجر کے بارے میں کوئی معلومات مل سکتی ہیں امران نے کہا ہاں کیوں نہیں گراہم نے کہا اس سے اگر یہ معلوم کیا جائے کہ کنر پلومر کس پرزے کی حصول کے لیے یہاں آیا ہے تو شاید کوئی حاصل بات سامنے آ جائے امران نے کہا ہاں یہ تو آسانی سے معلوم ہو جائے گا گراہم نے جواب دیا تو پہلے اس وقت میں معلومات حاصل کرو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا امران صاحب اپنے گراہم کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی سفدہ نے کہا کیا اہمیت دون سائنسی مشینری کا پرزہ لینے کا آدمی اسرائیل سے آیا ہے تو اس میں آہر حاصل بات گیا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اصل بات تو یہی ہے کہ سائنس دان کے بجائے سپیشل سرفسز کے چیف کو بیجا گیا ہے اس کے مطلب ہے کہ وہ اس پرزے کو راز میں لکھنا چاہتے ہیں جولیا نے کہا پرزے کو نہیں بلکہ اس مشین کو جس میں یہ پرزہ لگتا ہے ارے ارے او 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 امران بات کرتے کرتے یقی حد اچھل کر کھڑا ہو گیا کیا ہوا سب نے بوکھ لائے ہوئے لہجے میں کہا او او واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے امران نے کہا تو سب حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے امران نے بڈلی کسی تیزی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے گراہم بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی گراہم کی آواز سنائے دی مائیکل بول رہا ہوں گراہم کیا تم اس کرنر پلومر کو کسی طرح اگوا کر کے کسی ایسے پوائنٹ پر پہنچا سکتے ہو جہاں اسے پوچھ کچھ کی جا سکے امران نے کہا اگوا کر کے لیکن پھر تو اسے حالات کرنا پڑے گا اور وہ بہرحال اسرائیل کی سپیشل سرف سے اس کا چیف ہے گراہم نے ہچ کچھاتے ہوئے کہا اس کا روڈ اکسیڈنٹ بھی تو ظاہر کیا جا سکتا ہے امران نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا گراہم نے کہا میں تمہاری کال کا منتظر ہوں امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا ہوا امران صاحب آپ ایک لحد پر جوش ہو گئے ہیں سفدہ نے حیرت برے لہچے میں کہا میرا حیال ہے کہ قدرت کو مسلمانوں پر رحم آ گیا ہے وہ انہیں کروڑوں کی تعداد میں پیاسا نہیں مانا چاہتی اسرائیل کے صدر نے سائنسی مشین کے پرزے کے حصول کے لیے حسوسی طور پر کنر پرامر کو بھیجا ہے کیوں اس لئے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی سائنستان یہاں ہے کیونکہ وہ سائنستان پہ جانا جا سکتا تھا امران نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ پروزہ اس لیبارٹری میں جانا ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں سفدہ نے کہا ہاں میرا حیال ہے کہ ایسا ہی ہے اور یہ قدرت کی طرف سے حصول سے امداد ہے امران نے کہا اور اس پر سب نے اس پاتھ میں سر ہلا دیئے پھر تقریبہ نے گھنٹے پت فون کی گھنٹی پہ جوٹھی تو امران نے ریسیور اٹھا لیا مائیکل بول رہا ہوں امران نے کہا امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا آو چلیں امران نے کہا اور وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد ان کے کار شیلنڈر روڈ پر واقع ایک خصوصی اڈے میں داہل ہو رہی تھی امران بزاتے ہوت وہاں موجود تھا یہ اچانک کیا ہو گئے امران صاحب پہلے تو اپنے سے اہمیت نہیں دی تھی امران نے مسکراتے ہوئے کہا بس اچانک ہی یہ حیال آ گیا کہ امران جیسا کلمند آدمی ویسے تو بات نہیں کرتا امران نے کہا تو گرہم بے احتیار ہس پڑا تھوڑی دیر بعد وہ اقتحانے میں پہنچے تو وہاں کرسی پر ایک لمبے کا دور برزشی جسم کا آدمی بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا کرسی کے رارز اس کے جسم کے گلد موجود تھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوا اسے اگوا کرنے میں امران نے کہا نہیں جراب جہاں ایک گروپ ہے جو اسے کاموں میں ماہر ہے گرہم نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کی فوری تلاش تو شروع نہیں ہو جائے گی امران نے کہا اور نہیں امران صاحب یہ مسلسل شراب نوشی کا عادی ہے اس نے اپنے کمرے میں چار بوتلیں گٹھی منگوالی تھی اور کمرہ بند کر لیا تھا اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ اب ساری رات یہ کمرے میں ہی رہے گا گرہم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ سپیشل سرفسیس کا چیف ہے اس لئے ہر لحاظ سے دربیتی آفتہ آدمی ہے اسے معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمیں حصوصی انتظام کرنا ہوگا امران نے کرسی پر بیٹھ کر چن لمحے گور سے کمر پرامر کو دیکھتے ہوئے کہا کیسا انتظام ساتھ بیٹھے ہوئے گرہم نے چونکر کہا میں تمہیں ایک انجیکشن لکھ کر دیتا ہوں یہ منگوالو اسے کام آسان بھی ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ہلاک بھی نہ کرنا پڑے ونہ اس کی ہلاکت سے معاملات حراب بھی ہو سکتے ہیں امران نے کہا ٹھیک ہے آپ انجیکشن لکھ دیں گرہم نے کہا تو امران نے سامنے موجود میز پر موجود کاغذ اٹھائے اور جیب سے کلم نکال کر اس کاغذ پر کچھ لکھا اور کاغذ گرہم کی طرف بڑھا دیا البتہ جانے سے پہلے اسے ہوش میں لے کر آؤ تاکہ اس ابتدائی مواجیت ہو جائے امران نے کہا میں اپنے آدمی جیفرے کو بھیج دیتا ہوں وہ اسے ہوش میں لے آئے گا میں ہجا کر انجیکشن لے آتا ہوں کیونکہ یہاں ڈاکٹری ریپورٹ کے بغیر کوئی انجیکشن فروخت نہیں کیا جاتا گرہم نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر گرہم کے جانے کے کچھ تیر بعد ایک دبلہ پتلا سا نوجوان اندر داہل ہوا اسے ہوش میں لے کر آنا ہے جناب نوجوان نے کہا ہاں امران نے کہا تو نوجوان نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈکن کھول کر اس نے شیشی کا دہانہ کنر پلومر کی ناک سے لگا دیا چان لمحباد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈکر لگا کر اس نے شیشی واپس جیب میں رکھ لی تم اس کے اقب میں کھڑے ہو جاؤ یہ اندھائی تربیہ تیافتہ آدمی ہے اور یہ کرسی شاہد صدیوں پہلے کے میکنیزم پر مبنی ہے یہ آسانی سے ٹانگ موڑ کر اس کے رارز کھول لے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیفری ہاموشی سے مڑا اور اس کے اقب میں جا کر کھڑا ہو گیا چان لمحباد کرنے پلومر کے جسم میں حرکت کے تاثرات تمودار ہونے لگ گئی پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اس کے ساتھ اس نے بے احتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے وہ رارز میں جگرہ ہوا تھا اس لئے صرف قسم ساکر ہی رہ گیا تھا کیا؟ کیا مطلب یہ میں کہا ہوں کیا مطلب وہ ہٹیل کا کمرہ او او تم کون ہو یہ کیا ہے اس نے آنکھیں کھولتے ہی اندھائی حیرت بری انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اس کے آنکھوں میں شدید حیرت ٹپک رہی تھی تمہارا نام کنر پلومر ہے اور تم اسرائیل کی سپیشل سرسیز کے چیف ہو امران نے اکریمیل لہشی میں کہا تم کون ہو کیا مطلب کنر پلومر کیونکہ تربیہ تیافت اور تجربہ کار آدمی تھا اس لئے اس حالت کے باوجود اس نے امران کے سوال کا جواب دینی کے بجائے الٹا سوال کر دیا تھا میرا نام روجر ہے اور میرا تعلق اکریمیل کی مخصوص ٹی ایس ایجنسی سے ہے امران نے کہا مجھے کیوں پکڑا گیا ہے کیا مطلب کیوں کنر پلومر نے ایک پر پر ہون چھباتے ہوئے کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے یہاں ایک ایسی فرم کی مینجر سے پورا سرار ملاقات کی ہے جو ممنوع سائنسی مشین ری حفیہ طور پر فروخت کرتے ہیں اور تم نے اسے کوئی سائنسی پردہ طلب کیا ہے امران نے کہا ہاں مگر اسے اکریمیل کی کسی ایجنسی کا کیا تعلق یہ کوئی ایسا پردہ نہیں ہے جسے کوئی دفاعی اصلحہ بن سکے یہ تو عام سی سائنسی تحقیقات لے باٹری کی مشین کا پردہ ہے اس پر کنر پلومر کے لہجے میں اعتماد ابر آیا تھا تمہارا تعلق سپیشل سرفسی سے ہے اور سپیشل سرفسی سے دفاع کے لئے کام کرتی ہے اور تم ہو سپیشل سرفسی سے کے چیف ہو تمہارا ہو جہانا اور اس انداز میں پردہ حاصل کرنا یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کسی دفاعی ہتھیار کے سلسلے میں ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تم بے شک بینیجر سے بات کر لو کنر پلومر نے کہا اس سے بھی بات ہو جائے گی تم اپنی بات کرو امران نے سرد لہجے میں کہا میں درست کہہ رہا ہوں یہ سائنسی تحقیقاتی مشین کا پردہ ہے اور اسرائیل کے ایک تحقیقاتی لیپورٹری کے لئے چاہیئے تھا کنر پلومر نے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو اسے ویسے بھی منگوائے جا سکتا تھا یا کسی سائنس تا ان کو بھی بھیجا جا سکتا تھا حسوسی طور پر سپیشل سربسیس کے چیف کو بھیجنا بتا رہا ہے کہ معاملات اندھائی گہرے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ دراصل مسئلہ اور ہے اس لیپورٹری میں ایسے فرمولے پر کام ہو رہا ہے جس کے حلافے کشیائی ملک کے ایجنٹ کام کر رہی ہیں اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے کنر پلومر نے کہا تو امران بھی اختیار جونگ پڑا اس کے آنکھوں میں یک لہت تیز چمک ابر آئی تھی کیونکہ جو حیال اس کی ذہن میں چانک آیا تھا وہ واقعی دروس ثابت ہو رہا تھا اور یہ یقیناً قدرت کی طرف سے ان کے لیے حسوسی مدد تھی کہاں ہے یہ لیپورٹری امران نے بڑے سرسری سے لہجے میں پوچھا مجھے نہیں معلوم مجھے توالہ حکام نے یہ پرزہ لانے کے لیے کہاں ہے اور بس کنر پلومر نے جواب دیا اور اس کے لہجے سے ہی امران سمجھ کیا کہ وہ واقعی تربیہ تیافتہ ذہن کا مالک ہے لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور گراہم اندر داہل ہوا اسے دیکھ کر کنر پلومر جونگ پڑا مل گیا ہے امران نے گراہم سے کہا یہ سر گراہم نے جواب دیا جیفرے تم اس کے پیچھے سے نکل کر آؤ کنر پلومر کے بازوں میں انجیکشن لگا دو امران نے گراہم کے ہاتھ سے ڈیبا لے کر اسے گور سے دیکھتے ہوئے کہا انجیکشن کیا مطلب کیسا انجیکشن اور کیوں کنر پلومر نے بری طرح جونگتے ہوئے کہا تم اندھائی تربیہ تیافتہ آدمی ہو کنر پلومر اور پھر اسرائیل کی سپیچر سرفسیز کے چیف پی ہو ایکریم اور اسرائیل کے درمیان اندھائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تشدد کریں اور تم اپنے طور پر کچھ بتانے کیلئے تیار نہیں ہو اس لئے میں نے یہ انجیکشن منگوایا ہے یہ انجیکشن تمہارے لگا دیا جائے گا تو اس سے صرف اتنا ہوگا کہ تمہارے جسم میں دوڑنے والا ہونگاڑا ہوتا چلا جائے گا اور تم شدید پیاس کا شکار ہو جاؤ گے لیکن تمہیں پانی صرف اسی صورت میں ملے گا جب تم معلومات مہیا کرو گے ورنہ دوسری صورت میں پیاس کی شدہ سے آہر کار تم دم توڑ جاؤ گے اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کہاں تک پیاس پرداشت کر سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیا مطلب ہوا میں درست کہہ رہا ہوں اکریمیا کا کوئی تعلق اس سائنسلے بارٹری سے نہیں ہے اور نہ یہ سب کچھ اکریمیا کے حلاف کیا جا رہا ہے کنم پلومر نے کہا انجیکشن لگاؤ جیفری امران نے کہا جو جیفری جو اس طوران سرنج تیار کر چکا تھا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے واقعی سوئی کنم پلومر کے بازوں میں گھوم دی چنلم ہوبا جب سرنج میں موجود تمام محلور کنم پلومر کے جسم میں انجیکٹ ہو گیا تو جیفری نے سوئی واپس کی انجور اسے ایک طرف اچھال دیا اب پانی کی بوتل لے کر اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ امران نے کہا تو جیفری سار ہلاتا ہوا واپس مڑا اور اس نے علماری سے پانی سے بھری ہوئی بوتل اٹھائی اور واپس آ کر کنم پلومر کے قریب کھڑا ہو گیا کیا واقعی مسٹر مائکل گراہم نے اندھائی حیرت پر لہچے میں کہا ابھی دیکھنا تھا ماشا امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر واقعی چانم ہو بات کنم پلومر کے ہونٹ بنچ گئے اس کی چہرے کے اصاب کھنچریں لگ گئے تھے ابھی تو ابتدا ہے کنم پلومر ابھی تم دیکھنا آگے آگے ہوتا ہے کیا امران نے سرد لہچے میں کہا تم غلط کر رہے ہو یہ سب غلط ہے میں درست کہہ رہا ہوں اکریمہ کے حلاف کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے حلاف ہے کنم پلومر نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا اور اس پر گراہم چونگ پڑا تھا اس نے چونگ کر امران کی طرف دیکھا تو امران نے مانی ہیز انداز پر سر ہلا دیا تو گراہم کا چہرہ یک لہت مسرد سے کھل اٹھا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تم اپنی قوت برداشت کو آزمان لو امران نے ایک منان پر لہشے میں کہا پانی دو پانی دو او یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے اگل حد کنم پلومر نے اندھائی گھبرائے ہوئے لہشے میں کہا بوتل تمہارے سامنے موجود ہے سب کچھ پتا دو اور پانی لے لو ورنہ پیاس کی شدت بڑھتی جائے گی اور یہ بھی بتا دوں کہ اس سے آسانی سے موت بھی نہیں آئے گی کئی گھنٹوں تک ایڈیاں رگڑنا پڑتی ہیں امران نے کہا او او میں سچ کہہ رہا ہوں یہ تحقیقاتی لیبارٹری اور اس کی مشین کا پرزہ ہے کنم پلومر نے ہزیانی انداز میں چیہتے ہوئے کہا سب کچھ شروع سے اور تفصیل سے بتا دو امران نے کہا پانی دے دو پہلے پانی دو میں مر جاؤں گا کنم پلومر کی حالت اب واقعی بہت حراب ہو گئی تھی سوری پانی اسی وقت ملے گا جب تم سب کچھ بتا دو گے امران نے کہا مام مجھے اسرائیل کی صدر نے اچانک اپنے سپیشل آفس میں طلب کیا انہوں نے بتایا کہ قبرس کے مغربی لاکس کوپر میں واقعی لیبارٹری میں ایک مشین کا پرزہ حراب ہو گیا ہے جو نراک سے ملے گا لیبارٹری انجان ڈاکٹر راسکن ہو جا کر یہ پرزہ لانا چاہتا تھا لیکن اس لیبارٹری کی حلاف پاکیشیا سیکرر سرویس کام کر رہی ہے اور اس کا لیڈر امران سائنستان ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر راسکن کو جانتا ہو اس لیے میں ہموشی سے جاؤں اور یہ پرزہ لے کر آؤں اور اس لیے میں یہاں آیا ہوں کنر پلاؤمر نے رکھ رکھ کر کہا اس کے ہونٹ ہوشک ہو رہے تھے اور آنکے بجھ سے گئیں اس کوپر میں یہ لیبارٹری کہاں ہے امران نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے تو اس کوپر میں ہوتیل گران گیا تھا اس کے منیجر کے ذریعے اطلاع ڈاکٹر راسکن کو بجھوائی گئی تو دکٹر راسکن وہی ہوتیل میں مجھ سے ملنے آیا اس نے مجھے پرزہ کے بارے میں بریف کیا اور کہا کہ یہ پرزہ لے کر آنا ہے اب پانی دے دو پپ پپ پلیز پانی دے دو کنر پلاؤمر نے دھوپتے ہوئے لہچے میں کہا یہ پرزہ کہاں پہنچانا تھا تم نے امران نے کہا وہی ہوتیل گرانڈ میں دکٹر راسکن وہاں ہدا کر یہ پرزہ لے جائے گا کنر پلاؤمر نے کہا اور اس کے ساتھ اس کے جسم ڈھیلا پڑنے لگیا اسے پانی پلا دو امران نے کہا تو جیفرن نے جلدی سے پاتل کر ڈکن ہٹائے اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے پانی کی بوتر کنر پلاؤمر کے موں سے لگا دی کنر پلاؤمر نے اسی طرح گٹا گٹ پانی پینے لگا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے گراہم اسے بے ہوش کر کے واپس پہنچا سکتے ہو امران نے سرگوشیانہ لہچے میں کہا ہاں مگر گراہم نے کہا فکر مت کرو امران نے کہا پھر وہ کنر پلاؤمر کی طرف متوجہ ہو گیا جس کے جہرہ بحال ہو چکا تھا کنر پلاؤمر اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے امران نے کہا کیا کیا مطلب کیسا سلوک کنر پلاؤمر نے کہا مجھے یقین آگیا ہے کہ تم جس ویشن پر آئے ہو اس کا کوئی تعلق ایکڈیمی کے مفادات سے نہیں ہے لیکن تم بہرحال اسرائیل کے سپیشل سرفسیز کے چیف ہو تمہیں آگوا کر کے یہ حال آئے گیا ہے اس لئے سب سے آسان صورت تو یہ ہے کہ تمہیں گولی مار کر حلاق کر دی جائے اور تمہاری لاش پر کی بٹی میں ڈال دی جائے اس طرح کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ کنر پلاؤمر اچانک کہاں غائب ہوا لیکن میں نے ہی چاہتا کہ اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان کیا جائے اس لئے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں واپس پہنچا دیا جائے لیکن تم اپنی زبان بند رکھو گے امران نے کہا تم فکر مت کرو میں زبان نہیں کھولوں گا کنر پلاؤمر نے کہا اگر تم نے زبان کھولی تو پھر ہم یہی سمجھیں گے تو کہ تم نے ہم سے غلط بیانی کی ہے امران نے کہا میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی اور سنو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں نے اگر زبان کھولی تو میری جان بھی جا سکتی ہے اس لئے تم بے فکر رہو کنر پلاؤمر نے کہا اوکے امران نے اٹھتے ہوئے کہا اسے واپس پہنچا دینا امران نے اگرہم سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اس کے ساتھی باہر بڑے کمرے میں موجود تھے امران کے چہرے پر واقعی مسارت کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ ایک لحاظ سے نممکن ممکن ہو جگا تھا امران نے اگرہم سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اس کے ساتھی باہر بڑے کمرے میں موجود تھے امران کی چہرے پر واقعی مسارت کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ ایک لحاظ سے نہ ممکن ممکن ہو جگا تھا رائٹ اپنے آفیس میں موجود تھا کسیاران کے فون کی گنٹی پجھوٹھی تو رائٹ نے جونگر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس رائٹ نے کہا جیکب بول رہا ہوں باز سٹار ایریا سے دوسری طرف سے ایک مہتبانہ آواز سنائی دی جیکب تم تم نے کیوں کال کی ہے کیا کوئی حاصل بات ہے رائٹ نے حیرت پر لہشے میں پوچھا باز کیا اسرائیل کی سپیشل سرب سے اس کا چیف کہنا پلومر یہاں ناراک میں کسی حاصل میشن پر آیا ہوا ہے دوسری طرف سے کہا گیا ہاں وہ ایک سائنسی پرزے کے حصول کے لیے آیا ہوا ہے لیکن کیوں پوچھ رہے ہو رائٹ نے حیرت پر لہشے میں کہا باز اسے ہوتیل سے اگوا کیا گیا اور پاکیشیا کے لیے کام کرنے والے گروپ کے اڈے پر لے جایا گیا اور وہاں انہوں نے اس سے تمام تفصیلات معلوم کر لی اور پھر اسے بھی ہوش کر کے واپس ہوتیل پہنچا دیا دوسری طرف سے کہا گیا پاکیشیا کے لیے گروپ کام کرنے والا کیا مطلب کل کر بات کرو رائٹ نے حلق کے بھل چیختے ہوئے کہا پاکیشیا کا لفظ اس کے دہن پر کسی ایٹم بم کی طرح بڑا تھا باز چیلنڈر روڈ پر ایک اڈا ہے جہاں ایک آدمی جیفری کام کرتا ہے یہ جیفری ایک ایسے آدمی گراہم کے لیے کام کرتا ہے دوسری طرف سے کہا گیا گراہم ہاں میں جانتا ہوں اسے وہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے یہاں فورن ایجنڈ ہے پھر گیا ہوا تفصیل بتاؤ رائٹ نے کہا باز چیفری کو معلوم ہے کہ میرا تعلق اسرائیل سے ہے اور میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں اسے بھاری رقم کیشہ ضرورت تھی اس لئے وہ آج بس گو میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر میں رقم دوں تو اسرائیل کے مفاد میں ایک راز بتا سکتا ہے کیونکہ وہ آدمی معقول ہے اس لئے میں نے اسے وعدہ کر لیا لیکن اس نے کہا کہ پہلے اس سے رقم دی جائے جس پر میں نے اسے ابتدائی بات پوچھی تو اس نے کہا کہ اس راز کتالو کیسرائیل کی سپیشل سر سے اس کے چیف کرنے پرامر سے ہے جسے رات پاکیشیا کے گروپ کے ایڈے پر لے جائے گیا اس پر میں جان کر میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ سے کنفرم کرنوں تک ایسا نہ ہو کہ میں بھاری رقم ہاں سے گما بیٹھوں اور اس آدمی کے معلومات ہمارے کسی کام بھی نہ آئیں جاکب نے کہا وہ آدمی کہا ہے اس وقت رائٹ نے دیز لہچے میں پوچھا وہ واپس چیلنڈر روڈ چلا گیا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی وہاں سے زیادہ دیر تک ہے اور حاضر اس کے لئے حتناک بھی ہو سکتی ہے اس نے کہا ہے کہ اگر ہم مکمل معلومات دینا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ ڈالر لے کر اس کے ایڈے پر آ جائیں تو وہ مکمل معلومات دیتے گا جاکب نے کہا اوہ تم ایک لاکھ ڈالر لے کر فوراں اس کے ایڈے پر جاؤ اور پھر اس کی مجھ سے بات کرا ہو رائٹ نے کہا اوکی باس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو رائٹ نے ریسیور کرل پر پٹھا اور دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یہ راستر بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ہونچے باتیں ہوئے کہا وہ ابھی تک اپنے کمرے میں موجود ہیں رات انہوں نے چار بڑی بوتلیں شراب کی منگوالی تھی اس لئے یقیناً وہ ساری رات شراب پیتے رہی ہوں گے اور ابھی تک نیشے میں ہوں گے آپ کو معلوم تو ہے کہ وہ کس قدر بلانوش ہے راستر نے جواب دیا تمہارے آدمیوں نے رات چیکنگ کی تھی کیا وہ اپنے کمرے میں ہی رہے ہیں رائٹ نے کہا یہ سپاس آپ کو معلوم تو ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ والا کمرہ لیا ہوا ہے تاکہ ان کی مصروفیات کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑھنے پر ان کی حفاظت بھی کی جا سکے دوسری طرف سے کہا گیا اب معلوم کر کے یقینی طور پر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کس پوزیشن میں ہیں رائٹ نے کہا یہ سپاس لیکن بعض کیا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے راستر نے پریشان سے لہچے میں کہا اسرائیل کی صدر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے رائٹ نے کہا یہ سپاس دوسری طرف سے کہا گیا چیکنگ کر کے مجھے مکمل ریپورٹ دو رائٹ نے کہا اور ریپورٹ نے کہا پھر تقریباً آدھے گینٹی پاس یا فون کی گنٹی بھجوٹھی اور رائٹ سمجھ کیا کہ راستر کی طرف سے کال ہوگی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ سرائٹ بول رہا ہوں رائٹ نے کہا راستر بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے راستر کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے رائٹ نے کہا باس کنل صاحب اس وقت باتروم میں موجود ہیں دوسری طرف سے کہا گیا کس طرح چیک کیا ہے رائٹ نے پوچھا زیرو لائن پر راستر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے بہرحال ان کی چیکنگ جاری رکھو لیکن کیسے قسم کیوں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے رائٹ نے کہا یہ سواز دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ریسیور رائٹ نے رکھ دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سیاہ رنگ کے فون کی گھنٹی باجوٹی تو رائٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس رائٹ نے کہا جیکب بول رہا ہوں دوسری طرف سے جیکب کی آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے رائٹ نے کہا میں جیفری کی اڈے پر موجود ہوں اور جیفری کو آپ کے حکم پر مطلوبہ رقم دے دی گئی ہیں اب اسے بات کر لیں وہ آپ کو سب کچھ بتانے پر تیار ہے جیکب نے کہا کراؤ بات رائٹ نے کہا ہلو میں جیفری بول رہا ہوں جان لمحباد ایک باریک سی آواز سنائی دی یس میسٹر جیفری آپ تفصیل سے سب کچھ بتا دے رائٹ نے نرم لہچے میں کہا جناب میں نے مجبوراً یہ کام کیا ہے اگر میری چیف کو معلوم ہو گیا تو میں دوسرا سانس بھی نہ لے سکوں گا جیفری نے کہا تم فکر مت کرو مجھے تمہاری مجبوریوں کا پورا احساس ہے تمہارا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا رائٹ نے کہا جناب یہ اردہ گراہم کا ہے آپ نہیں جانتے ہیں وہ پاکیشیا کے لئے کام کرتے ہیں جیفری نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے رائٹ نے کہا تو جناب رات چیف گراہم کا مجھے فون آیا کہ سارڈہ گروپ ایک آدمی کو بے ہوش کر کے اگواہ کر کے یہاں پہنچ جائے گا میں اسے بلیک گروپ میں رارس والی کرسی پر جکر دوں اسے ایک مرد چیف گراہم کے ساتھ بلیک روم میں آیا اس کے نام مائیکل تھا پھر اس اگواہ شد آدمی کو ہوش ملائے گئے اس مائیکل نے کہا یہ کنر پلومر ہے اور اسرائیلی سپیشر سرفسیز کا چیف ہے جیفری نے کہا کیا ہلیہ تو اس آدمی کا رائٹ نے پوچھا تو جیفری نے تفصیل سے ہلیہ بتا دیا تو رائٹ کے انکوں میں چمک آگئے کیونکہ کنر پلومر کو ذاتی طور پر وہ جانتا تھا اسی لئے اسے معلوم تھا کہ جیفری نے کنر پلومر کا ہلیہ درست بتایا ہے پھر کیا ہوا سب کچھ تفصیل سے بتاؤ جو بات چیت ہوئی اس کہا کہ خرف بتانا رائٹ نے کہا تو دوسری طرف سے جیفری نے تفصیل بتانا شروع کر دی وہ مسلسل بولتا رہا اور رائٹ کی ہونٹ پینچے رہے جب اس نے بولنا بند کیا تو رائٹ نے اسے مزید سوالات کر گئے تمام تفصیلات معلوم کر لی پھر کنر پلومر کو کیسے واپس پیچا گیا رائٹ نے کہا اسے میں نے کنپٹی پر ضرب لگا کر بے ہوش کیا تھا پھر سارڈہ کے آدمی آئے تو میں نے اسے ان کے ہوارے کر دی اور اسے لے کر چلے گئے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جیفری نے کہا مجھے رقم کی اشیر ضرورت تھی جیفری نے کہا اوکی ٹھیک ہے ریسیور جیفر کو دو رائٹ نے کہا ہلو باست جیفر بول رہا ہوں دوسرے لمحے جیفر کی مہتبانہ آواز سنائی دی جیفری کو مزید رقم بھی بطوری نام دے دو اور اسے بات کر لو اگر یہ ہمارے لئے مستقل کام کرنا چاہے تو اسے مہانہ بھاری معافظہ بھی دینے کے لئے تیار ہیں رائٹ نے کہا یہ سباس میں بات کر لوں گا جیفری نے کہا تو رائٹ نے ریسیور رکھا اور اس کے ساتھ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سور فرنگ کا کارلیس فون سیٹ اٹھا کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دی اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یہ حسوسی ساتھ کا فون تھا جس کی کال کسی صورت بھی چیک نہ کی جاؤ سکتی تھی جس ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈینڈ راب تا قائم ہوتے ہیں اسرائیل کی صدر کے ملٹری سیکرٹری کی محسوس آواز سنائی دی چیف آف بلیک سٹرائپ فروم ناراک بول رہا ہوں صدر صاحب کو ایمرچنسی اطلاع دینی ہے بات کرائیں رائٹ نے کہا ہلو چن لمحو کی ہموشی کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا اور رائٹ سمجھ گیا کہ ملٹری سیکرٹری نے کمپیوٹر کے ذریعے معلم کیا ہوگا کہ کیا واقعی رائٹ بول رہا ہے یا نہیں کیونکہ وائس کمپیوٹر میں اس کی آواز بقاعدہ فیڈ تھی ہلو چن لمحو بات صدر کی باوقار آواز سنائی دی جناب میں رائٹ بول رہا ہوں ناراک سے رائٹ نے اندھائی مدبانہ لہجے میں کہا جس کیوں گولتی ہے صدر صاحب نے کہا جناب اکیشہ سیکرٹ سرویس جس لیپورٹری کے حلاف کام کر رہی ہے کیا اس کی انچارڈ ڈاکٹر راسکن ہے رائٹ نے کہا تو دوسری طرف سے چن لمحو تا کوئی جواب نہ دیا کہ ہلو سر رائٹ نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا اور تم نے یہ بات کیوں گی ہے چن لمحو بات صدر نے تقریبا پھٹ پڑھنے والے لہجے میں کہا جناب آپ کنفرم کر دیں تو میں تفصیلی ریپورٹ دوں گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں صرف آپ کا انتہائی قیمتی وقت ہی ضائع کروں رائٹ نے کہا ہاں تم درست کہہ رہے ہو صدر نے جواب دیا اوہ تو جناب لیپورٹری کبرس کے مغربی لاکس کوپر میں ہے رائٹ نے کہا تم نے جو کچھ کہنا ہے تفصیل سے کہو اس طرح کی باتیں پروٹوکول کے حلاف ہے صدر نے ایک لہت انتہائی گسیلے لہجے میں کہا سوری سر میرا مقصد ہرگز کوئی گستاہی کرنا نہیں تھا میں صرف کنفرمیشن چاہتا تھا رائٹ نے انتہائی معذرت ہوانا لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے تفصیل سے ساری بات بتا دی او او ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے ڈاکٹر راسکن کو روک کر کرنر پلومر کو ناراک بیجا گیا تھا وہ الٹ ہو گیا ویری بیڈ یہ لوگ یقینا انسان نہیں ہیں ناجوانے انہیں ہر بار کیسے اصل بات کا علم ہو جاتا ہے صدر نے انتہائی بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا جناب کنفرمیشن کو ہودیس لیبارٹری کے بارے میں علم نہیں ہے اور نہ ہی اس نے انہیں بارے میں بتایا ہے البتہ اس نے ہٹائے گرانڈ کے مینیچر کا نام لیا ہے اور اب یہ لوگ لازمان ہموشی سے اس کوپر پہنچیں گے اور اس مینیچر سے معلومات حاصل کریں گے اسی لئے گر اس مینیچر کو درمیان سے ہٹا دیا جائے اور کنر پلومر کے ذریعے وہ براہ راست پورزہ کبرس بجوانے کے بجائے تیلو بیب منگوالے جائے اور پھر وہاں سے کسی اور آدمی کو ہموشی سے لیبارٹری بجوانے دیا جائے تو یہ لوگ وہاں ٹکرے مارتے رہ جائیں گے رائٹ نے کہا ٹھیک ہے اب ایسا ہی ہوگا صدر نے کہا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا تو رائٹ نے سپیشل فون آف کی اور اسے واپس میں اس کی دراز میں رکھ کر اس نے دراز بند کی اور پھر دوسرے فون کے ریسیور اٹھا کر اسے کئی نمبر پریس کر دیئے انتھنی بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی رائٹ بول رہا ہوں رائٹ نے کہا یس پاس اس پار دوسری طرف سے مودبانہ لہشے میں کہا گیا پاکیشیہ فورن ایجنگ راہم کی مین آفیس میں تمہارا کوئی آدمی ہے رائٹ نے کہا یس پاس سنو ہاں ساتھ آدمی ہے انتھنی نے جواب دیا ایک عورت اور چار مردوں پر مشتمل ایک ٹیم جس کے لیڈر کا نام آئیکل ہے یہاں ناراک میں موجود ہے اور اگر گراہم حدو سے ڈیل کر رہا ہے کیا تمہیں معلوم ہے رائٹ نے کہا یس پاس پاکیشیہ سیکریٹ سرویس کی ٹیم ہے اور عمران کا نام آئیکل ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا کب سے ہے یہ ٹیم یہاں رائٹ نے ہون بینجتے ہوئے کہا کل قبل دبہ رائٹی سٹروجن نے جواب دیا تمجن کے بارے میں کوئی اطلاع کیوں نہیں دی رائٹ نے کہا ان کا کوئی مشن اسرائیل کے حلاف نہیں دباس وہ تو کسی اکریمنلی باٹری کو ٹریس کر رہے ہیں سٹروجن نے کہا اب یہ ٹیم کہاں ہے رائٹ نے پوچھا وہ آج صبح قبرس روانہ ہو گئی ہے باس سٹروجن نے جواب دیتے ہوئے کہا آم فلائٹ سے گئی ہے یہ چارٹر تیارے پر رائٹ نے جونگ کر پوچھا چارٹر تیارے پر باس سٹروجن نے جواب دیا کیا تم ان کے حلیہ وغیرہ کی تفصیل بتا سکتے ہو رائٹ نے کہا نو باس میں تو آفس میں ہوں مجھے تک تو صرف اطلاع پہنچتے ہیں سٹروجن نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی ٹھیک ہے رائٹ نے کہا اور اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گنڈی ایک پر پھر پاجو دھی یہ اس کے پرسنل سیکرٹری سے متعلق فون تھا یس رائٹ نے ریسیور اٹھا کر کہا سار اسرائیل سے کرنل باگز آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں بعد ایک باری لیکن حاصل کرخت آواز سنائی دی یہ اس رائٹ بول رہا ہوں جناب رائٹ نے کہا مسٹر رائٹ مجھے جناب پرزیڈن صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سے پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرلوں کیونکہ میں نے قبرس میں فوری طور پر ان کے حلاف کام کرنا ہے کنل بکس نے باری لہجے میں کہا آپ کا نیٹورک قبرس میں ہے رائٹ نے کہا ہاں وہاں وائٹ سٹار کا حصوصی نیٹورک قبرس میں موجود ہے کنل بکس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے بارے میں پہلے سے کچھ جانتے ہیں رائٹ نے حیرت بلے لہجے میں کہا میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں میں پہلے ایکریمیا کی ریڈ آرمی میں کام کرتا رہا ہوں اور کئی بار ریڈ آرمی پاکیشیہ سیکرٹ سرویس سے بھی ڈھگرا جکی ہے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے بارے میں مجھے عام تفصیلات بتائیں بلکہ یہ پوچھا ہے کہ قبرس میں وہ کہاں پہنچ رہے ہیں اور گروپ میں کتنے لوگ ہیں ایسی تفصیلات جس کے دہت میں انہیں ٹریس کر سکو کنل بکس نے قدری بگڑے ہوئے لہجے میں کہا کنل بکس میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ گروپ پہ ایک عورت اور چار مردوں پر مشتمل ہے اور یہ سب ایکریمین میک اپ میں ہیں اور آج سبو یہ چارٹر تیارے کے ذریعے ناراک سے قبرس پہنچے ہیں البتہ جو اطلاعات یہاں سے ملی ہیں صدر صاحب نے ساری تفصیل بتا دی ہے اس مینیجر کو فوری طور پر آف کر دیا گیا ہے اور ہوتیل گرانڈ پر اب ہمارا یعنی وائٹ سٹار کے آدمیوں کا قبضہ ہے اور صدر صاحب نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ لیبورٹری کہاں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کنل بکس نے کہا نئی جناب ایسی باکیشہ ایجنٹ جو کس بات سے بحبر ہے کہ ہم یہاں ساری اطلاعات مل چکی ہیں اس لئے لا محال اس مینیجر کی پاس ہوتیل گرانڈ ہی جائیں گے اور وہاں ساری سے انہیں ٹریس کر کے حال آکھیا جا سکتا ہے رائٹ نے کہا اوکی بہت شکریہ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو رائٹ نے ریسیور رکھ دیا اوکی بہت شکریہ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو رائٹ نے ریسیور رکھ دیا لیکن اب یہ پرزہ کیسے لیبورٹری تک پہنچے گا رائٹ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی ایک بر پھر فون کی گہنٹی پا جھوٹھی تو رائٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس رائٹ نے کہا ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈینڈ اسرائیل سے بات کیجئے باس دوسری طرف سے مدبانہ لہجی میں کہا گیا یس رائٹ بول رہا ہوں چیف آف بلیک سکرائپ رائٹ نے کہا جناب سدر سے بات کیجئے دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی ہلو چانل مہباز سدر کی باوکار سے آواز سنائی دی یس سر میں رائٹ بول رہا ہوں سر رائٹ نے اندھائی مدبانہ لہجی میں کہا مسٹر رائٹ کنن بکس کی بات آپ سے ہو گئی سدر نے کہا یس سر ابھی چاند منٹ پہلے ہوئی ہے اور میں نے انہیں تفصیل بتا دی ہے رائٹ نے جواب دیا میں نے کنن پرامر کو احکامات دی دی ہے کہ وہ یہ پرزہ اب آپ کے حوالے کر دے اب آپ کے ہوتیل سے یہ پرزہ ان سے لے سکتے ہیں پھر آپ نے یہ پرزہ قبرس میں اس انداز میں پہنچانا ہے کہ پاکیشیا ایجنٹوں کو کسی طرح بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ ایسا بندبس کر سکتے ہیں سدر نے کہا یہ پرزہ کس کو پہنچانا ہوگا سر رائٹ نے کہا ڈاکٹر راسکن کو لیکن آپ کو لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں بتائے جا سکتا البت آپ اس کوپر میں جو جگہ کہیں اور جس جگہ اور جس انداز میں ڈاکٹر راسکن کو بریف کر دیا جائے گا وہ وہاں سے اسے پک کر لیں گے سدر نے کہا یہ سر یہ کام میرے انتھائی آسانی آدمی کر لیں گے اس کوپر میں ایک انتھائی بدنام کلاب ہے گولڈن نائٹ اس کلاب کی ایک اسسٹن مینجر ایک لڑگی ہے جس کا نام سرویہ ہے سرویہ کی رہائش کا سٹریٹ پلازا کے فلائٹ نمبر بارہ میں ہے پرزہ مہاں موجود ہوگا آپ ڈاکٹر راسکن کو اطلاع دے دیں گے وہ اس فلائٹ پر پہنچ جائے اور صرف اپنا نام بتائیں تو سرویہ یہ پرزہ ان کے حوالے کر دی گی اس طرح کسی کو علم تک نہ ہوگا رائٹ نے کہا کہ یہ لڑکی بھائیت مات ہے سدر نے کہا یہ سر سو فیصد وہ میری ایجنسی کی دربیتی آفتہ ایجنٹ ہے اور انتہائی ہوشیار اور ذہین نرگی ہے آپ کا تنبیہ فکر ہیں رائٹ نے کہا اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے سدر نے کہا جناب سدر کیا یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر راسکن ہو دی یہ پرزہ وصول کریں ان کی طرف سے کوئی آدمی یہ پرزہ وصول کر سکتا ہے مزید سیکیورٹی کی ہاتھ دے رائٹ نے کہا نہیں اس پرزہ کو چیک کیا جانا ضروری ہے اور یہ چیکنگ ڈاکٹر راسکن ہی کر سکتے ہیں سدر نے کہا یہ سر ٹھیک ہے سر رائٹ نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ہتم ہو گیا تو رائٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیورٹ رکھ دیا اس کی چہرے پر فہر کے تاثرات اوپر آئے تھے کیونکہ یہ سہم ترین کام کے لیے سدر نے اس کو بنیادی حیثیت دی تھی اور یہ بات اس کے لیے واقعی باعث سے فہرٹ تھی ٹیکسی ہوتیل گرانڈ کی آٹھ منزل آمارت کے سامنے پہنچ کر روکی تو امران اپنے ساتھیوں سمیت ٹیکسی سے نیچے ہوتر آئے وہ چارٹر تیارے سے ناراک سے کبرز پہنچے تھے اور کبرز ائرپورٹ سے سیدھے ہوتیل گرانڈ آئے تھے سبدہ نے میٹر دے کر ٹیکسی درائیور کو پیمنٹ کی اور وہ سب اتمنان سے چلتے ہوئے گرانڈ ہوتیل کے میندروازے سے گزر کر اندر داہل ہوئے ہوتیل بہت شاندار تھا لیکن اس کا ہال تقریبا حالی پڑا ہوا تھا البتہ دائننگ ہال میں ناشتہ کرنے والوں کا حاصل راش نظر آ رہا تھا کیونکہ صبح کا وقت تھا اس لئے ظاہر ہے اس وقت تو دائننگ ہال میں ناشتہ ہی کیا جا سکتا تھا امران اپنے ساتھیوں سمیتے ایک طرف بنے ہوئے وسیع اور ریز کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا ہمیں کمرے چاہیے امران نے کہا تو تھوڑی دیر بعد انہیں چوتھی منزل پر کمرے ریزرف کر دی گئے اس ہوتیل کی جنرل مینجر کون ہے امران نے بڑے سرسری سی انداز میں کاؤنٹر مین سے پوچھا جناب جنرل مینجر صاحب کا نام ہرسن تھا کاؤنٹر مین نے ریجسٹر میں اندراج کرتے ہوئے کہا تو امران تھا کھلاف سن کر بے اختیار چونگ پڑا تھا اسے کیا مطلب ہے امران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا اوہ جناب کالیک روڈ اکسیڈن میں وہ خلاق ہو گئے ہیں امران نے سر اٹھا کر جواب دیو تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا تھوڑی دیر بعد وہ کمروں میں بہن چکے تھے جان لمحباز ابھی حسب دستور امران کے کمرے میں اکٹے ہو گئے امران نے سب سے پہلے مہین آشتہ منگوالیا تھا سفدر پہلے کمرے چیک کر لو امران نے کہا تو سفدر کے ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار چونگ پڑے کیوں یہاں کوئی حضرہ ہو سکتا ہے سفدر نے حیران ہو کر کہا پہلے چیک تو کارلو پھر بات ہوگی امران نے حشک لہجے میں کہا تو سفدر اٹھا اس نے کورٹ کے اندرونی جیب سے ایک جدید ساتھ کا گائر کا نکالا پھر اسے پورے کمرے کو چیک کرنے لگا باقی ساتھی ہموش بیٹے ہوئے تھے کمرے کے ساتھ ساتھ سفدر نے باتروم بھی چیک کیا لیکن کسی جگہ بھی کوئی کوشن نہ ملا تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گائر کو بند کیا پھر واپس کورٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا اسی لمحی ویٹر ٹرولیز دے کھیلتا ہوا اندر آیا اس نے بسپر ناشتہ لگانا شروع کر دیا تمام ساتھی ہموش بیٹے ہوئے تھے ویٹر کے چلے جانے کے بعد سفدر اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا کمرے ساند پروف تھے اور سفدر نے چیکنگ کر لی تھی اس لئے دروازہ بند ہو جانے کے بعد بھی اب انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کے آواز باہر سنی چاہے گی تمہیں یہاں کیا حدشہ تھا جس کی وجہ سے تم نے چیکنگ کرائی ہے جولیا نے کہا میرا حیال ہے کہ گرہم کی اڈے سے کنن پلومر سے جو پوچھ کچھ کی گئی ہے اس کی اطلاع اسرائیلی حکام تک پہنچ چکی ہے عمران نے کہا تو سب بھی اختیار اچھل پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے گرہم تو صرف فورن ایجنٹ ہے جولیا نے حیرت برے لہچے میں کہا لیکن عمران صاحب آپ کو کیسے یہ محسوس ہوا ہے سب دنے بھی حیرت برے لہچے میں کہا کنن پلومر نے بتایا ہے کہ لیبارٹری انچار ڈاکٹر راسکر نے اس ہوتیل گران کے منیجر کے ذریعے سے ملا تھا اور میرے یہاں ہوتیل میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس منیجر کے ذریعے لیبارٹری تک پہنچ جائیں گے لیکن ابھی کاؤنٹر میں نے بتایا ہے کہ جنرل مینجر ہیڈسن کالرات روڈ ایکسیڈن میں حالاک ہو چکا ہے یہ کر دیا گیا ہے عمران نے کہا لیکن یہ ایکسیڈن حقیقتا بھی تو ہو سکتا ہے جولیا نے کہا ہاں ہو تو سکتا ہے لیکن اتنے بڑے ہوتیل کے جنرل مینجر یا اس کے رائیور اتنا بھی لاپروائی یا غیرتے میں دار نہیں ہو سکتا کس طرح روڈ ایکسیڈن کرتا پھر بہرحال چکنگ کی جا سکتی ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کیا پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی گرہم بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے گرہم کی آواز سنائے دی مائیکل بول رہا ہوں قبر سے عمران نے کہا اوہ اب باہریت پہنچ گئے ہیں نا دوسری طرف سے چونگ کر کہا گیا ہاں یہ بتاؤ کہ جسرڈے پر رات کو معاملات سٹل کیے گئے تھے یہاں کون کون مستقل رہتا ہے عمران نے کہا جیفری رہتا ہے کیوں گرہم نے چونگ کر کہا اس جیفری سے فوراں سہتی سے معلوم کرو کہ اس نے ہمارے بارے میں کسی اطلاع دی ہے عمران نے کہا جیفری نے اطلاع دی ہے نہیں مستر مائیکل وہ انتہائی باعتماد آدمی ہے گرہم نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اور سنو اس کی اطلاع تم نے مجھے ہاں ہوتیل کے گرائنڈ کے کمرہ نمبر چار سو چار میں دینی ہے یہ کمرہ میرے نام پر بک ہے عمران نے سرد لہچے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا جیفری پر آپ کو کسی شک ہوا ہے سفدہ نے حیرت بلے لہچے میں کہا ایک تو ارمی کیافہ کی وجہ سے کیونکہ جیفری کی چہرے کی ساتھ بتا رہی ہے کہ وہ فطری طور پر دولت پرست ہے دوسری بات یہ کہ وہاں اس کے علاوہ یہ بات لیگ آؤٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا اور اگر وہاں کیلہ جیفری رہتا ہے تو پھر یہ بات اگر لیگ آؤٹ ہوئی ہے تو لازمان جیفری سے ہوئی ہے عمران نے کہا اور اس نے ایک بر پر ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دی اور اسے ڈریکٹ کی اور ایک بر پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ہوتیل سٹانزار رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی کنر پلومر یہاں آپ کے ہوتیل میں رہ رہی ہے میں قبرہ سے مایکل پول رہا ہوں ان سے بات کرائے عمران نے کہا ہول کرے میں معلوم کرتی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا پھر لائن پر ہموشی تاری ہو گئی ہلو آپ کیا لائن پر ہے چانل نمبر پر وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی یسے عمران نے کہا جناب کنر پلومر تھوڑی دیر پہلے کمرہ چھوڑ کر جا چکے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا پلیس کیا آپ معلوم کر سکتی ہیں کہ وہ کہا گئے ہیں عمران نے کہا نو سوری دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو عمران نے ایک قویر شانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس لئے میں دروازے پر دستہ کی آواز سنائی دی تو سفدہ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا ویٹر اندر آیا اور ایک طرف رکھی ہوئی ٹرولی دکیل کر میس کے قریب لے آیا اور ناشتے کے برطن اٹھا کر اس ٹرولی میں رکھنے شروع کر دیے کاؤنٹر میں نے مجھے بتایا ہے کہ جنرل مینجر ہیڈسن صاحب کا لوڈ اکسیڈن میں ہلاک ہو گئے ہیں عمران نے ویٹر سے کہا تو ویٹر نے چونکر عمران کی طرف دیکھا یہ سر بہت افسوسناک اکسیڈن تھا ان کی لاش بھی گار کے ساتھ جل کر راک ہو گئی تھی ویٹر نے جواب دیا کیسے ہوا یہ اکسیڈن عمران نے کہا جناب صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ کلاب سے واپس اپنے رہائشگاہ پر جا رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ پر ایک ہیوی لوڈ اٹراک ان کی کار سے ٹکرائے اور کار اُلٹ کر ایک دیوار سے جا ٹکرائی اور اس میں آگ لیا گئی اور سب کچھ راک ہو گیا ویٹر نے جواب دیا اوہ ویری سوری واقعی بیہت افسوسناک ہوا گیا ہے عمران نے کہا تو ویٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا پیٹرولی دکیلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا یہ تو واقعی اکسیڈن نہیں ہے عمران صاحب بلکہ اکسیڈن ظاہر کیا گیا ہے کیپٹر شکیل نے کہا فون کی گھنٹی پا جوٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس عمران نے کہا مسٹر مائیکل بول رہے ہیں ایک نسوانی آواز سنائی دی یس عمران نے کہا داراک سے آپ کی کال ہے مسٹر گرہم کی دوسری طرف سے کہا گیا کرائم بات عمران نے کہا ہیلو گرہم بول رہا ہوں چل لمحباد گرہم کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے سپیشل وے کی عمران نے کہا ہیلو گرہم بول رہا ہوں چل لمحباد گرہم کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے سپیشل وے کی عمران نے کہا آپ مجھے ہوت کال کریں لمبی بات ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے کرائل دبا دیا اس نے جان پوچھ کر سپیشل وے کا لفظ کہا دیا تھا کیونکہ کال ڈریکٹ نہیں تھی اس لئے درمیان میں فون آپریٹر بات سن بھی سکتی تھی اس لئے گرہم نے کہا دیا کہ وہ ہوتی سے کال کریں عمران نے کرائل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے فون کے نیچے موجود بڈن پریس کر کے اس سے ڈریکٹ کیا پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی گرہم بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی گرہم کی آواز سنائی دی مائیکل بول رہا ہوں عمران نے کہا مسٹر مائیکل آپ کی بات درست ہے جیفرین نے اگرداری کی ہے اس نے باری ریکم کی ایبل کنر پلومر سے آپ کی ہونے والی تمام بات چیف آف بلیک سٹرائپ ٹرائٹ تک پہنچا دی ہے میرے بہمو گمان میں بھی نہیں تک ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو گیا ہے گرہم نے کہا تمہارے بہمو گمان کو اب وسط دینا پڑے گی گرہم ورنہ اس طرح تو مشن مکمل ہونے سے رہے تمہارے اس آدمی کی اطلاع کی وجہ سے یہاں ہوتیل کے مینیچر کو رات حلاق کر دیا گیا ہے اور ہم ایک بار پھر اندھیرے میں داہل ہو گئے ہیں امران نے دھائی تلہ لہجی میں کہا آپ کی بات درست ہے جناب مجھے تو اس بات سے بہت شرمندگی ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ تو صرف بات کر رہے ہیں لیکن چیف شاید صرف بات کرنے تک محدود نہ رہے لیکن جو کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے اس لئے آپ تو سے واپس نہیں لائے جا سکتا البتہ میں نے کسی حد تک تلافق کی کوشش کی ہے گراہم نے دھائی معذرت پرے لہجی میں کہا کیا تفصیل سے بتاؤ امران نے اسی طرح تلہ اور صدر لہجی میں کہا رائٹ کے آفس میں اس کا پرسنل سیکرٹری میرا حاصل آدمی ہے میں نے اسے کال کر کے جب معلومات حاصل کی تو مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے گراہم نے کہا تمہید مت باندھا کرو اصل بات کرو امران نے تیز لہجی میں کہا جناب رائٹ کو جیفرن نے جو اطلاع دی تھی وہ رائٹ نے اسرائیل کی صدر کو کال کر کے بتا دی ہیں ان کے درمیان بار بار کالیں ہوتی نہیں لیکن میں ان بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ کنر پلومر جو پرزا لینے گیا تھا وہ پرزا پر کنر پلومر سے رائٹ نے لے لیا ہے اور رائٹ کے حاصل آدمی راکسن یہ پرزا لے کے قبرس روانہ ہو چکا ہے اور راکسن ہی پرزا مہا گولڈن نائٹ کی اسسٹن مینجر سرویہ کے فلیٹ پر پہنچائے گا اس کا فلیٹ سٹریٹ پلازا میں فلیٹ نمبر بارہ ہے ڈاکٹر راسکن سرویہ سے فلیٹ پر پہنچ کر اس کو اپنا نام بتائے گا اور اسے پرزا حاصل کر لے گا اور واپس سے باٹری چلا جائے گا کام آج رات کو مکمل ہوگا گرہم نے کہا امران کے جہرہ بے اختیار کھلو تھا اوہ گرشو گرہم تم نے واقعی تلافی کر دی ہے بے فکر ہو تمہارے حلاف چیف کو ریپورٹ نہیں جائے گی لیکن اب تم نے اپنے آدمیوں کے ایک بر پرچانبین کرنی ہے امران نے کہا تیکیو مستر مائیکل عباب بے فکر ہیں اب مجھے کافی سبق مل گیا ہے گرہم نے کہا تو امران نے ریسیور رکھ دیا واقعی اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے ورنہ ہم تو واقعی اس بار گھپندھیرے میں بٹک رہے تھے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن پہلے اس سے مزید کوئی بات ہوتی ان سب کی ناک سے نامانوسی بو ٹکرائی اور انسان نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا اور اپنے سانس رکنے کی کوشش کی امران نے تو پہلے ہی بار میں سانس رک لیا تھا لیکن دوسرے لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سیاران کے دھومے سے بنی ہوئی کسی دلدل میں تیزی سے اترتا چلا جا رہا ہو اس نے اپنے ذہن کو بلانک کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن بے سود اس کا ذہن چان لمحو بات ہی گوبندہیرے میں ڈوب گیا سیاران کی کار ایک امارت کے مند کیٹ کے سامنے جا کر رک گئی اور ڈرائیوہ نے مخصوص انداز میں تین بار ہون بجائے تو پھاٹا کی چھوٹی کھڑکے کھولی تو مشین گان سے مسلحہ ایک آدمی باہر آ گیا اس نے کار کے ایک بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لمبے کا دو چوڑے جسم کے آدمی کو دیکھ کر جلدی سے سلام کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا ایک بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا اسرائیل کی ایک خفیہ سرکاری ایجنسی وائٹ سٹار کا چیف کارنل باکس تھا وائٹ سٹار پہلے اسرائیل کے ایک ایسی ایجنسی تھی جو جی پی فائف اور ریڈ آرمی کی طرص پر بنائی گئی تھی لیکن بعد میں اسے ہتم کر دیا گیا تھا مگر اب یہ ایجنسی دوبارہ بنائی گئی تھی اس کا نام وائٹ سٹار رکھا گیا تھا لیکن اس کا فیلڈ اسرائیل نہیں تھا بلکہ قبرس تھا جو کہ قبرس اسرائیل سے ملحقہ تھا اسی لئے اسرائیل کے حلاف کام کرنے والے فلسطینی مجاہدوں کے گروپس کے تمام ہیڈ کوارٹر قبرس میں ہی بنائے گئے تھے اور یہ لوگ اسرائیل میں اپنے وارداتیں کر کے واپس قبرس میں آ جاتے تھے اسرائیل کی ایجنسیاں ان کے حلاف موثر کاروائی نہ کر سکتی جنانچہ دو سالوں سے وائٹ سٹار نام یہ ایجنسی بنائی گئی تھی اور اس کا ہیڈ آفیس بھی قبرس میں ہی تھا اور اس کی کارکردگی کا تمام در فیلم میں قبرس میں ہی تھا اس ایجنسی کا کام قبرس میں موجود حفیہ فلسطینی گروپس کو ٹریز کر کے ان کا حاتمہ کرنا تھا کنل بکس وائٹ سٹار کا چیف تھا وہ بہرے ریڈ آرمی میں رہا تھا ہاں سفار دیز اور ذہین آدمی تھا اس لئے وائٹ سٹار کی کارکردگی حاصل اچھی جا رہی تھی ویسے بھی کنل بکس نے قبرس میں اپتجار اس انداز میں پھیلا رکھا تھا کہ فلسطینی گروپ کی نکلو حرکت اس کے آدمے سے چھپی نہ رہ سکتی تھی البتہ فلسطینی گروپ سے وائٹ سٹار کو چھپانے کے لئے اسے ایک مجرم تنظیم کا گروپ دیا گیا تھا اس لحاظ سے اس کا نام سٹار سینڈی کیٹ تھا سٹار سینڈی کیٹ کا ہیڈکوارٹر قبرس کا ایک بدنام کلاب گولڈن نائٹ تھا وہاں کیکی مانوں میں گنڈا راج تھا پورے قبرس کے بدماشے اور جرائم پیشہ افراد گولڈن نائٹ کلاب میں جمع ہوتے رہتے تھے اور وہاں انتہائی آزادی سے کام ہوتا رہتا تھا جو انتہائی آزاد ترین موشتر میں بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن کنل بکس نے اپنا ہیڈکوارٹر رہتا بنایا ہوا تھا وہاں اس کے ساتھ داس افراد رہتے تھے کنل بکس کا کام ریپورٹس لینا اور احکمات جاری کرنا تھا وہاں گولڈن نائٹ کلاب میں نہیں آتا تھا جبکہ گولڈن نائٹ کلاب کو مانیجر ماسٹر دین تھا جو ایک لحاظ سے قبرس کا سب سے بڑا بدماش اور جرائم پیشہ سمجھا جاتا تھا اس کی ایک دوستر کی سرویہ تھی جو وہاں اسسٹنٹ مینجر تھی سرویہ بھی کسی طرح مردوں سے کم نہیں تھی اور لڑائی بڑھائی اور ہر قسم کی جرائم میں کل کر حصہ لینا اس کی عادتیں ثانیہ تھی جرائم پیشہ افراد کے اس تیٹ اپ سے ہٹ کر وائٹ سٹار کے ایک اور گروپ بھی تھا ان کی دطاعت محدود تھی اور ایک لحاظ سے محبری کا کام کرتے تھے اور اس گروپ کے لوگ قبرس کی بڑے بڑے ہوتلوں باروں اور کاروباری اداروں میں پھیلے ہوئے تھے ان کا سربراہ فرینک تھا فرینک کا ہیڈکوارٹر ہوتیل ریڈ ایرو تھا اور جو انتہائی عالی طبقی کا ہوتیل سمجھا جاتا تھا فرینک ہوتیل ریڈ ایرو کا مینیجر تھا تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھلا اور کار پھاٹک کے اندر داہل ہو گئی یہ مارت کرنل بگس کا ہیڈکوارٹر تھی اور کرنل بگس اس ہیڈکوارٹر میں بیٹھ کر وائل سٹار کو کنٹرول کرتا تھا البتہ اس کی رہاشی کے لہیدہ رہاشی کالونی میں تھی جہاں اس کی نوجوان اور خوبصورت بیوی میگی رہتی تھی لیکن میگی ہاؤس وائف تھی اس کا کوئی تعلق ایسی سرگرمیوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کرنل بگس کے اس سلسلے میں کبھی دہل دیا تھا اور نہ کبھی مداخلت کی تھی کرنل بگس اپنے رہاش کیا سے اب اس ہیڈکوارٹر میں آ رہا تھا کار اندر جا کر اپنے محسوس حصے میں پہنچ کر جیسے ہی رکی تو کرنل بگس دلوازہ کھول کر نیچے اترا اور تیز سے اس قدم اٹھا تا اپنے محسوس آفیس کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کی پرسنل سیکرٹری ایک خوبصورت اور نازک اندام لڑکی نیڈی تھی جو اس کی سیکرٹری بھی تھی اور اس کی دوست بھی لیکن یہ دوستی صرف اس ہیڈکوارٹر کی حد تک ہی محدود تھی نیڈی اس کے محسوس آفیس میں موجود تھی کرنل بگس جسے یہاں سب کرنل بگس ہی کہتے تھے آفیس میں داہل ہوا تو نیڈی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی صبح بہر کرنل نیڈی نے مسکراتے ہوئے کہا تینکیو کیسی ہو کرنل بگس نے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اوکے نیڈی نے واپس اپنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کیا ریپورٹ ہے باکھی شر سیکرٹ سرویس کے بارے میں کرنل بگس نے ایک لہر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا ہوتیل گرانڈ میں گروپ آکر ٹھہرا تو ہے ایک عورت تو چار مرد پر مشتمیل ہے لیکن یہ سب ایکریمین ہے اور ان کے کاغذات ایکریمین سے چیک کر آئے گئے ہیں کاغذات درست ہے نیڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ کرنل بگس نے چونگ کر پوچھا ناراکس اور انہوں نے ناراکس سے کالیں بھی وصول کی ہیں اور ناراکس انہیں کال بھی مصول ہوئی ہے نیڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہوتیل گرانڈ کا اٹھا کر اپنے سامنے ریکیوروں سے کھول لیا چند لمحباد اس کے سامنے پڑے ہوئے فون کی گنٹھی باج اٹھی تو کنل بگس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یا اس کنل بگس نے کہا نارمن بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے انتھائی موت پانا آواز سنائی دی جس گروپ کے بارے میں تم نے ہیڈکوارٹر کو ریپورٹ دی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے کنل بگس نے کہا باس یہ گروپ ایک اورہ تو چار مرد پر مشتمل ہے اور یہ ناراک سے یہاں آئے ہیں اور سیاہ ہیں کاغذات کی خصوصی چیکنگ کرائی گئی ہے کاغذات درست ہیں یہ گروپ ایک کمرے میں کٹھا ہے انہوں نے ناشتہ بھی وہی منگوایا ہے اور انہوں نے ویٹر سے مینجر ہیڈسن کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں نارمن نے جواب دیا تو کنل بگس بے اختیار چوم پڑا ان کی کالیں چیک کرائی ہیں کنل بگس نے کہا نہیں جناب چونکہ آپ کی طرف سے ایسا کوئی خصوصی حکم نہیں تھا اس لئے ایسا نہیں کیا گیا اب اگر آپ حکم دے تو سکیا جا سکتا ہے نارمن نے جواب دیا ویٹر والی بات مشکوک ہے ٹھیک ہے تو انہیں بے ہوش کر کے سپیشل پوائنٹ پر پہنچا دو میں ہودو نہیں چیک کر لوں گا کنل بگس نے کہا یہ سپاس دوسری طرف سے کہا گیا اور سنو انتہائی احتیاط سے کام کرنا اگر یہ لوگ وہی ہیں جس کا حامی حچہ ہے تو پھر یہ دنیا کے انتہائی حترناک ترین لوگ ہو سکتے ہیں کنل بگس نے کہا آپ بے فکر نہیں جناب نارمن نے کہا اوکی کنل بگس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا نیڈی سپیشل پوائنٹ کے فرانک سے میری بات کراؤں کنل بگس نے نیڈی سے کہا یہ سپاس نیڈی نے جواب دیا اور ایک پر پھر اپنے سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھایا چلی لمحباد کنل بگس کے سامنے پڑے ہوئے فون کی گنٹی باج اٹھی تو کنل بگس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا کنل بگس نے کہا فرانک بول رہا ہوں سپیشل پوائنٹ سے دوسری طرف سے ایک ملتانہ آواز سنائی دی فرانک ہوتیل گران سے نارمن ایک اکریمن گروپ کو سپیشل پوائنٹ پر بجھوار رہا ہے یہ گروپ ایک عورت و چار مردوں پر مشتمل ہے تم نے انہیں زیرو روم میں ڈبل لاک کرسیوں پر جگر دینا ہے پھر ان کے میک اپ سپیشل میک اپ سے واشر سے چیک کرنے ہیں اس کے بعد مجھے ریپورٹ دینی ہے ان سے پوچھ کچھ میں ہدا کروں گا البتہ میری آنے تک انہیں کسی صورت ہوش میں نہیں آنا چاہیے کنل بگس نے کہا یس پاس دوسری طرف سے کہا گیا تو کنل بگس نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر فائل پر جھگیا کافی لے کر آؤں کنل کچھ دیر بعد نیڈی نے لارڈ بری لہچے میں کہا یس کنل بگس نے جواب دیا تو نیڈی اٹھ کر آفیس سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فرید تھی جس میں کافی کا کپ موجود تھا اس نے کپ کنل بگس کے سامنے رکھا اور واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی کنل بگس آہستہ آہستہ کافی سیپ کرنے لگا پھر تقریب انہیں گھنٹے بعد فون کی گھنٹی پا جھوٹھی تو کنل بگس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کنل بگس نے کہا فرانک بول رہا ہوں دوسری طرف سے فرانک کی آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے کنل بگس نے چونکر پوچھا باس نارمن نے ایک ورد و چار مردوں کو اس پیشل پوائنٹ پر بجھوا دیا تھا میں نے آپ کے حکم کے مطابق انہیں زیرو روم میں ڈبل لوگ کرسیوں میں جھگر دیا ہے پھر سپیشل میک اپ واشر سے انہیں چیک کیا گیا ہے ان کی چہروں پر میک اپ نہیں ہے فرانک نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تو کنل بگس کی جہرے پر ایسی تاثرات اپر آئے جیسے اسے اس ریپورٹ سے حاصی مایوسی ہو اوکی میں آ رہا ہوں کنل بگس نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے فائل بند کر کے ایک طرف ٹری میں رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا کیا آپ اپس آئیں گے کنل لیڈی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ہاں میں حدن ہی چیک کروں گا ہاں میں حدن ہی چیک کروں گا پھر واپس آ رہا ہوں ہم نے بہرحال اس گروپ کا سراغ لگانا ہے کنل بگس نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی درہ بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک اور کوٹھی میں داہل ہو رہی تھی برامدے کے سامنے جا کر کار روکی تو کنل بگس کار سے باہر نکلا کوٹھی کے برامدے میں دو مسلحات بھی موجود تھے انہوں نے کنل بگس کو سلام کیا تو کنل بگس سرحلاتا ہوا اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک دہانے میں داہل ہوا جہاں کرسیوں پر ایک عورت اور چار مرد راڈوں میں جکڑے ہوئے موجود تھے دبلے بدلے جسم کا مالک ایک نوجوان بھی وہاں موجود تھا جبکہ اس کے ساتھ مشین گنوں سے مسلح دو آدمی کھڑے تھے ان سب نے کنل بگس کو مدبانہ انداز میں سلام کیا تو کنل بگس سرحلاتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا وہ بڑے گور سے ان افراد کو دیکھ رہا تھا قدو کامت کے لحاظ سے تو انہیں سیکرٹ سرویس کے ارکان ہونا چاہیے بہرحال انہیں ہوش میں لے کر آؤ سپیشل انٹی گیس استعمال کرو کنل بگس نے کہا تو نوجوان جو اس سپیشل پوائنٹ کے انچار فرینک تھا سرحلاتا ہوا ایک طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک لمبی گردن والی شیشو اٹھا کر وہ واپس مڑا اور اس نے شیشی کا ڈکن کھول کر باری باری شیشی کا دہانہ ان سب کی ناک سے لگا دیا پھر شیشی کا ڈکن بند کر کے اس نے اسے الماری میں واپس رکھا اور الماری بند کر کے وہ واپس مڑ کر کنل بگس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا راٹس چک کر لیا ہے کنل بگس نے کہا یہ اس پاس فرینک نے جواب دیا تو کنل بگس نے اس بات میں سر ہلا دیا یاد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتیل کے کمرے میں موجود تھا انہوں نے وہی کمرے میں ہی ناشتہ کیا تھا پھر اچانک نامانوسی گیس انہیں محسوس ہوئی اور ان سب نے بے احتیار دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے دومے کے مرگولے اندر آ رہے تھے اور گو امران نے پہلی بار گیس محسوس ہوتے ہی سانس رک لیا تھا لیکن سانس رکنے کی باوجود اس کا ذہن گھومنے لگا اس نے ذہن کو بلانگ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کے تمامیں سساد گوپندھیرے میں ڈوبتے چلے گئے یہ سب کچھ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی ذہن کے بردے پر گھوم گیا اس نے چونگ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ کر وہ بے احتیار چونگ پڑا وہ ایک بڑے سے تیہانے نمہ کمرے میں روڈز میں جکڑا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا اس کی دونوں سائیڈوں میں اس کے ساتھی بھی اسی طرح کرسیوں پر جکڑے ہوئے موجود تھے اور ان سب کی جسموں میں پیدا ہونے والی حرکت سے داہر ہو رہا تھا کہ وہ سب ہوش پہ آنے کی کیفے سے گزر رہے ہیں سامنے کرسیوں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک لمبے کاد اور چوڑے جسم کا تھا جبکہ دوسرا دبلہ پتلا لیکن پھر تیلا سا نوجوان تھا جبکہ دو مشین گان بردار ان کے عقب میں دیوار کے ساتھ کھڑے تھے تمہیں سب سے پہلے ہوش آیا ہے کیا نام ہے تمہارے اس چوڑے جسم والے آدمی کے سر دلہشی میں کہا میرا نام مائیکل ہے لیکن ہم کہاں ہے اور تم کون ہو امران نے کریمین لہشی میں کہا تمہارے میک اپ پوش نہیں ہوئے اس لئے میرا حیال تھا کہ تم ہمارے مطلوبہ لوگ نہیں ہو بلکہ واقعی کوئی سیاہ ہو حالانکہ تمہارے کا دکامت مخصوص ٹائپ کے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ تمہیں ہوش میں لاکر اور تم سے ضروری کوئیف معلوم کر کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے لیکن ہوش میں آنے کے بعد تم نے جو حرکات کی ہیں اور جس سملے ہوئے انداز میں جواب دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم دربیتی آفتہ افراد ہو ورنہ عام آدمی ہوش میں آتے ہی جینا چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن تم نے خوش میں آتے ہی بقاعدہ در ادھر دیکھا کمرے کا جائزہ لیا پھر ہمیں دیکھا پھر جب میں نے سوال گیا تو تم نے بڑے سملے ہوئے لہجے میں جواب دیا گو اس لئے تمہارا میک اپ واش نہیں ہوا لیکن اب مجھے سو فیصد یقین ہے کہ ہم نے درست گروپ پر ہار ڈالا ہے اس آدمی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا سیاہ کم دربیتی آفتہ نہیں ہوا کرتے مسٹر امران جان بوجھ کر مسٹر کہنے کے بعد ہموش ہو گیا تھا اب بتانے میں کوئی حرش نہیں کہ میرا نام کرنل بکس ہے اور میں اسرائیل کی وائٹ سٹار ایجنسی کا چیف ہو کرنل بکس نے کہا کرنل بکس میں کہہ رہا تھا کہ سیاہت بزاتے ہود ایک بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے سیاہت کے دوران ہمارا ایسے سے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے کہ انسان انتہائی تجربہ کار ہو جاتا ہے باقی رہی تمہاری بات تو ہمیں گیا معلوم کہ تمہیں کس ٹائپ کی گروپ کی تلاشتی تم ہمارے کاغذات چیک کر سکتے ہو اور چاہو تو ہمارے چہروں کی کھال بھی چھیل کر چیک کر سکتے ہو لیکن یہ بتا دو کہ سیاہوں پر اس طرح ہاتھ ڈالنے کے نتائج انتہائی حطرناک بھی نکل سکتے ہیں امران نے کہا تمہارے کاغذات چیک ہو چکے ہیں اور وہ درست ہے لیکن تمہارے بات کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم پکیشیائی ایجنٹ ہو بہرحال اگر نہیں ہو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب تم نے زندہ واپس نہیں جانا اب تمہاری لاشیں یہاں برکی بٹی میں راک بنیں گی کرنل بکس نے کہا امران اس دوران راڈز کو چیک کرنے میں مصروف تھا کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملات سر اثر ان کے حلاف ہے اور کرنل بکس جو اس وقت بڑی تمنان سے بیٹھے ہیں باتیں کر رہا تھا کسی بھی وقت تجانک ان پر فائر کھلوا سکتا تھا امران نے چیک کر لیا تھا یہ ڈبل راڈز کرسیاں ہیں راڈز کا ایک سیٹ اکوی پائے پر موجود بٹن پریس کرنے سے کھل جاتا ہے لیکن دوسرا سیٹ دروازے کے ساتھ دیوار پر موجود آپریشنل سوچ پریس کرنے سے کھلے گا اس طرح باک وقت دونوں سسٹم ان کرسیوں میں رکھے گئے تھا اور ظاہر ہے اس لئے ان کرسیوں کو نقابل تصیر سمجھا جاتا تھا اور واقعی تھا بھی ایسا ہی اس لئے امران نے اب نئے انداز میں سوچنا شروع کر دیا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ سب سے آہر میں موجود جولیا کی جسم کے گرد موجود رارز اس کی جسم سے ہاتھ سے کھلے تھے اس لئے اگر جولیا کوشش کرے تو وہ کسکر فرش پھر جا کر بیٹھ سکتی تھی امران نے ایک نظر جولیا کی طرف دیکھا اور آنگوں سے اسے اشارہ کیا کنر صاحب کیسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے بارے میں مزید تحقیقات کر لیں آہر ہم جیسے حصے ہوں کو حلا کر کے آپ کو کیا مل جائے گا امران نے کہا نہیں سوری میں اب ان حالات میں کسی صورت بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا البتہ ایک اور کام ہو سکتا ہے چونکہ مجھے سو فی سے دیکھین آ گیا ہے کہ تم ہی ہمارے مطلوبہ لوگ ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا میک اپ ہر صورت بھی واش ہو جائے اگر ایسا ہو جائے تو میں اسرائیل کے صدر کے سامنے تمہاری لاشیں پیش کر دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ پوری دنیا کے یہودی مجھے قیامت تک اپنا ہیرو تسلیم کر لیں گے کرنل بکس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دبلے پتلے آدمی سے محاطب ہو گیا فرانک کرنل بکس نے کہا یہ اسپاس اس نوجوان نے چونکر کہا زیرو ہاؤس میں اندھائی جدید ترین میک اپ فوشر موجود ہے وہ میں نے حسوسی طور پر اکریمیا سے منگوایا ہے تم جا کر وہ میک اپ فوشر لے کر آؤ اس سے لازم ان کے اصلی چہرے سامنے آ جائیں گے کرنل بکس نے کہا یہ اسپاس فرانک نے اٹھتے ہوئے کہا پہلے ان کے رارڈز چیک کرو کرنل بکس نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تو فرانک سر ہلاتا ہوا تیزی سے کرسیوں کے اکب کی طرف بڑھتا چلا گیا رارڈز اوکی ہیں بعض چاند لمحوں بعد فرانک نے واپس مڑتے ہوئے کہا تم دو یہیں رہر ہوگی اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو میری طرف سے اجازت ہے اب کمرے میں دو مشین گنوں سے مسلح فران موجود تھے کیا تم ہمیں پانی پلا سکتی ہو امران نے مسلح فران سے محاطف ہو کر کہا ہموش بیٹھے رہو اب اگر تمہاری زبان چلی تو گولیوں سے اڑا دیں گے ان میں سے ایک نے دیر لہچے میں کہا یار پانی ہی مانگا ہے کوئی گولی تو نہیں مار دی ہم تو ویسے ہی دبل روڈز میں جکرے ہوئے بے باس ہیں اس کے باوجود تم ہم سے اس قدر حفظہ کیوں ہو امران نے مو بناتے ہوئے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہموش بیٹھے رہو اس آدمی نے پہلے سے زیادہ غسی لے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے گاندے سے مشین گن اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی اس کے چہرہ غصے سے تم تمہا اٹھا تھا چلو تم پانی مت پلاو تمہارا دوسرا ساتھ مجھے ہمدرد نظر آ رہا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم ہموش نہیں پیٹھ سکتے اس آدمی نے ایک لہت پہلے سے زیادہ غسی لے لہچے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑا ہی تھا کہ اس کے ساتھ نے اس کا بازو پکڑ لیا رک جاؤ مارٹی رک جاؤ ہاں ہاں غصہ مت کھاؤ دوسرے ساتھ نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا یہ مسلسل بول رہا ہے اور میں سے برداشت نہیں کر سکتا مارٹی نے کہا تم بہت جاؤ میں اکیلا یہاں کھڑا رہوں گا دوسرے نے کہا نہیں میں یہاں رہوں گا مارٹی نے کہا اور دوبارہ مشین گان اس نے اپنے کاندے سے لٹکا اس کے چہرہ دوبارہ نارمل ہو گیا تھا تمہارا نام کیا ہے امران نے دوسرے آدمی سے محاطب ہو کر کہا میرا نام جیک ہے دوسرے آدمی نے کہا کیا تم ہمیں پانی پھلا سکتے ہو امران نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں تمہیں پانی جیک نے کہا اور تیزی سے مڑ کر سائٹ میں موجود علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی امران کو دیکھ رہا تھا امران نے تھوڑا سا پانی پیا تھا کہ اچانک دھماکی کی آواز سنائی دی تو جیک اور مارٹی دونوں نے تیزی سے اس طرف دیکھا ارے یہ کیا ان دونوں نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا کیونکہ جولیا کی ایک کرسی کی بجائے فرش پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے اچانک کرسی سے اٹھ کر فرش پر آ کر بیٹھ گئی ہو مارٹی نے بجلی کسی تیزی سے کاندے سے مشین گن اتاری ہی تھی کہ جولیا اس طرح اچھلی جیسے باند سپوئنگ چانہ کھلتا ہے اور دوسرا لمحہ کمرہ مارٹی کے حلق سے نکلنے والی چیز سے گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی تر ترہہر کی تیز آوازوں کے ساتھ مارٹی اور چیک دونوں کے حلق سے جیہیں نکلیں اور وہ دونوں فرش پر گر کر بری طرح ترپتے لگے جولیا مارٹی کی مشین گن ہاتھ میں پکڑے ایک طرف کھڑی تھی جلدی سے پہلے دروازہ بند کرو امران نے کہا تو جولیا بجلی کسی تیزی سے دوڑ کر دروازہ کی طرف پڑی اور اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا جلدی کرو پہلے سوچ پورٹ پر موجود بٹن پریس کر دو امران نے کہا تو جولیا نے دروازے کے قریب دیوار پر موجود سوچ پورٹ پر موجود بٹن پریس کر دی اور پھر وہ دوڑتی ہوئی کرچوں کے اقب میں آگئی چانل لمحہ بعد امران اور اس کے ساتھ روٹ سے آزاد ہو چکے تھے گوڈ شو جولیا امران نے جولیا سے محاطب ہو کر کہا تو جولیا کا چہرہ بے احتیار کھل اٹھا امران اس کے ہاتھ سے مشین گن لے لی اور تیزی سے دروازے کی طرف پڑھ گیا باقی ساتھیوں نے ایک دوسرے کی مشین گن پہلے ہی اٹھا لی تھی ہم نے اس کنل بکس کو زندہ پکڑنا ہے امران نے دروازے پر روک کر کہا اور پھر دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف آ گیا باہر ایک رہداری تھی اور جبکہ آخر میں ایک دروازہ تھا جو قدرے کھلا ہوا تھا امران دیز سے اس قدم اٹھاتا اس دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اتنی دیر تو نہیں لگانی چاہیے فرانگ کو اچانک دروازے سے کنل بکس کی بربراہت سی سنای دی تو امران یک لہت محتاط ہو گیا اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو محتاط رہنے کا اشارہ کیا اور پھر دیزی سے آگے بڑھ گیا ایک لمحے کے لیے وہ دروازے کے قریب رکھا اور اس نے سار آگے کی طرف کر کے کمرے میں جھانگا تو میز کی پیچھے کرسی پر کنل بکس بیٹا ہوا تھا اس کے سامنے میز پر ایک فون تھا اور اس کی نظرے فون پر جیسے چپکی ہوئی تھی ابھی امران سوچی رہا تھا کہ اندر داہل ہو کر فون کی گنٹی بھا جھوٹی تو کنل بکس نے اس طرح جپڑ کر ریسیور اٹھایا جیسے ایک لمحے کی دیر بھی اسے گوارہ نہ تھی یس کنل بکس بول رہا ہوں کنل بکس نے کہا کراؤ بات دوسری طرف سے باز سنگر کنل بکس نے کہا یس سر میں چیف آف فائٹ سٹار کنل بکس بول رہا ہوں قبر سے جناب کنل بکس نے اگلہ دن دھائی مودبانہ لہشے میں کہا سر ایک گروپ میں نے پکڑا ہے جو ایک عورت اور چار مردوں پر مشتمل ہے اور مجھے سوفی سے یقین ہے کہ یہ پاکیش آئی ایجنٹ ہے لیکن ان کے میک اپ صاف نہیں ہو رہے میں نے ایک جدید ترین میک اپ واشر منگوایا ہے کنل بکس نے کہا پھر وہ اس طرح بات کرتے کرتے رک گیا جیسے دوسری طرف سے اس کی بات درمیان میں ہی کار دی گئی ہو اور وہ بولتے بولتے ہموش ہو گیا ہو ٹھیک ہے سر حکم کی تعمیل ہوگی سر چلی لمحوں بعد کنل بکس نے دوسری طرف کی بات سن کر موت پانا لہجے میں کہا یہ سر میں بھی خود جا کر حکم کی تعمیل کرتا ہوں سر اور پھر آپ کو ریپورٹ دیتا ہوں سر کنل بکس نے کہا پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا اب مجبوری ہے صدر صاحب اس قدر حفظہ ہے کنل بکس نے کرسی پیچھے کے سکا کر اٹھتے ہوئے کہا تم ران سمجھ گیا کہ کنل بکس اسرائیل کے صدر سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے ان کی فوری حلاقت کو حکم دے دیا ہوگا وہ تیزی سے سائٹ دیوار کے ساتھ ہو گیا اس کے ساتھ بھی تیزی سے سائٹوں پر ہوتے چلے گئے دوسرے لمحے کنل بکس دروازے سے نکل کر رہ داری میں داہل ہوا ہی تھا کہ اگلہ تنویر اس پر جھپٹ پڑا اور اس کی چیخ سے رہ داری گون جوٹھی جبکہ امران بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ گیا تو اسے فکر تھی کہ اگر چیخ یا گولیوں کے آوازیں یہاں باہر موجود آدموں تک پہنچ گئیں تو وہ چوہ دان میں پھسے ہوئے چوہوں کی طرح بے بسی سے مارے جائیں گے اس کمرے کی دوسری طرف بھی ایک رہ داری تھی جس کا ایک سرہ پیرونی برامدے میں جا نکلتا تھا وہاں برامدے میں دو مسالات میں کھڑے نظر آ رہے تھے لیکن ان کی پوشت رہ داری کی طرف تھی امران کمرے سے باہر نکل کر دیوار کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتا وہ آگے بڑھتا چلا گیا وہ پوری کوشش کر رہا تک کہ کسی طرح اس کی آہٹ انہیں سنائی نہ دے دروازے کی پاس پہنچ کر وہ رک گیا کیونکہ اسے باہر سے پارٹک کھلنے کی آواز سنائی دی تھی اور اس کے ساتھ برامدے میں موجود دونوں آدمی تیزی سے برامدے کی تھیڑیاں اتر کر نیچے بڑھ گئے امران بلے کسی تیزی سے برامدے میں آیا اور ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا اس نے نیلے لنگ کی ایک کار کو کھلے پارٹک سے اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا کار میں ڈرائیور کے ساتھ فرینک موجود تھا جبکہ ایک آدمی پارٹک کی سائٹ میں کھڑا ہو گیا کار پورش میں آ کر رک گئی پھر وہ دونوں آدمی جو برامدے میں کھڑے تھے وہ پورش کے قریب پہنچ کر رک گئے فرینک کار کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا مشین اندر سے اٹھا لو فرینک نے ایک مسئل آدمی سے کہا اور ہدو تیزی سے برامدے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ امران نے اس تون کی اوٹ سے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے ٹرائگر دبا دیا تر ترہ ہٹ کی تیز آواز کے ساتھ یہ فرینک دونوں مسئل آدمی کار کا ڈرائیور اور پھاٹک بند کر کے آتا ہوا تیسرا آدمی جیختے ہوئے نیچے گرے اور بری طرح ترہ اپنے لگے امران فائر نہ کھولنا چاہتا تھا لیکن اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یا تو اس کے ساتھ برامدے میں آ جائیں گے یا فرینک اپنے مسئل آدمیوں کے ساتھ اندر چلا جائے گا کیا ہوا امران صاحب اچانک سفدر کی آواز امران کو اکمیں سنائی دی تو امران تیزی سے واپس مڑا تم ان کو چیک کروں میں باہر دیکھ لو امران نے کہا اور تیزی سے برامدے سے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا اس نے پھاٹک کھولا اور باہر آ گیا دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک اتمنان بڑا طویل سانس دے کل گیا کیونکہ امارت کالونی سے ہٹ کر دی اس لئے اس کا یہ حج ہے کہ فائرنگ کے آوازیں سن کر پولیس نہ یہاں پہن جائے یا کوئی ہمسایا پولیس کو اطلاع نہ کر دے بیجا ثابت ہوا تھا امران واپس مڑا اور پھر اندر آ کر اس نے پھاٹک اندر سے بند کیا واپس مڑ کر برامدے کی طرف بڑھنے لگا فرینک اور دوسرے افراد ساکت ہو چکے تھے اس لمحے برامدے میں تنمیر اور کیپٹن شیل بھی پہنچ کے تم سب یہاں کا حیال رکھو میں کنل بکس سے دو باتیں کر لو امران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کمرے تک پہنچا ہی تھا کہ میز پر موجود فون کی گنڈی باج اٹھی تو امران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کنل بکس بول رہا ہوں امران نے کنل بکس کے آواز اور لہشے میں بولتے ہوئے کہا ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرے دوسری طرف سے بھاری تھی آواز سنائی تھی یس میں کنل بکس بول رہا ہوں امران نے انتہائی موتبانہ لہشے میں کہا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کو حلا کر کے مجھے اطلاع دو مگر تم نے کوئی اطلاع نہیں دی اس لئے مجھے مجبورا ہوت کال کرنی پڑی ہے کیوں صدر نے قدرین نہ ہوشکوار سے لہشے میں کہا جناب آپ کی حکم کی تعمیل فوراں کر دی گئی لیکن اسی لمحے سپیشل جدید ترین میک اپ فوشن مشین آگئی تھی اس لئے میں نے ان کا میک اپ چکنہ شروع کر دیا تھا تاکہ اس کی رپورٹ بھی آپ کو ساتھی دے سکو امران نے معذرت ہوہانا لہشے میں کہا پھر کیا ریسلٹ رہا صدر نے پوچھا جناب اس جدید ترین میک اپ فوشن نے بھی ان کے چہرے نہیں بدلے امران نے قرنل بکس کے لہشے میں کہا چونکہ وہ پہلے قرنل بکس اور صدر کے درمیان ہونے والی بات چیز سن چکا تھا اس لئے وہ بھی انہی الفاظ میں بات کر رہا تھا جن میں قرنل بکس نے بات کی تھی ہم بہرحال وہ ہلاک ہو گئے اس لئے ان کی لاشیں راک کر دو اور ان ایجنٹوں کی تلاش بھی جاری رکھو صدر نے کہا یہ سر امران نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر دیس دیس قدم اٹھاتا وہ رہداری کلوس کر کے کمرے میں داہل ہوا جہاں انہیں ڈبل روڈز والی کرسیوں میں جھگڑا گیا تھا جولیہ وہاں موجود تھی جب کہ کنل بکس کو کرسی پر ڈبل روڈز میں جھگڑ دیا گیا تھا لیکن اس کی گردن ڈل کی ہوئی تھی کیا ہوتا رہا ہے باہر جولیہ نے جونگر کہا تو امران نے مختصر لفظوں میں ساری بات بتا دی اب اس سے تم نے کیا معلوم کرنا ہے جولیہ نے کہا میرا حیال ہے کہ یہاں قبرس میں حال طرف پائر سٹار کا جال پھیلا ہوا ہے اس لئے یہاں ہمیں ہر قدم پر ان کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے کنل بکس سے مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہم اس تنظیم کا حتمہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم یہاں ازادی سے کام کر سکے امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر کنل بکس کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چین لمحوں پہ جب کنل بکس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے شروع ہو گئے تو امران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ کیا سرویہ سٹریٹ پلازا میں اپنے فلائٹ پر موجود تو اس کی نظر دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی اور اس کی چہرے پر بیچینی کی تاثرات نمائی تھے عام حالات میں اسے اس وقت گولڈر نائٹ کلاب میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اس کی وجہ یہاں اپنے فلائٹ پر موجود تھی کیونکہ اسے ناراک سے بلیک سٹریپ کے چیف رائٹ نے فون کر کے بریف کیا تھا اور پھر رائٹ کی احکامات کے مطابق اس نے ایک حصوصی پوائنٹ پر جا کر رائٹ کے آدمی سے ایک سائنسی پرزا لیا جو کہ حصوصی پانگنگ میں تھا اور اسے لے کر وہ سیدھی اپنے فلائٹ پر آگئے کیونکہ رائٹ کے مطابق لیبارٹری کی انچارڈ ڈاکٹر رازکر نے خود اس کے فلائٹ پر پہنچ کر اسے پرزا لینا تھا اور رائٹ نے اسے جس طرح لیبارٹری کی حاطر ہونے والی جدوجہد کے بارے میں بتایا تھا تو اس سے اسی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کس قدر پہ چیدہ اور اہم ہے سرویہ گولڈن نائٹ کلاب کے اسیسٹنٹ مینیجر تھی اس لحاظ سے وہ وائٹ سٹار کی رکن بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلیک سٹرائب کی بھی حاصل رکن تھی اس لئے رائٹ نے اس معاملے میں اس کا انتہاب کیا تھا اس وقت واقعی وہ اندہائی بیچینی سے ڈاکٹر راسکن کا انتظار کرے ہی تھی اور پھر کال بیل کی آواز اچانک سنائے دی تو وہ اس طرح اچھل کر کھڑی ہوگی جیسے کال بیل کی بچائے ایٹم بم پھٹ پڑا ہو لیکن دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر دور پون کا ریسیور اٹھا کر اس کا ایک بٹن پریس کر دیا کون ہے سرویہ نے کہا ڈاکٹر راسکن ریسیور سے ایک بھاری سی آواز سنائے دی کون ڈاکٹر راسکن سرویہ نے کہا گولڈن لیف کا رہنے والا ڈاکٹر راسکن ریسیور سے دوبارہ وہی آواز سنائے دی اوکے سرویہ نے اس بار اندہائی مطمئن لہجے میں کہا اور ریسیور رہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی اس نے دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر ایک لمبے کا دور بھاری جسم کا ادھیر مرادمی موجود تھا اس کے چہرہ بے ہتھوشک تھا وال الجے ہوئے تھے اور رنگوں پر موٹے شیچوں والا سیاہ رنگ کا فریم تھا اس نے ڈاک پراؤنڈ رنگ کا سور پہنے ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا آئیے سرویہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا اور ایک طرف ہٹ گئی ویسے اسے دیکھتے ہی سرویہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا ڈاکٹر راسکن ہی ہے ڈاکٹر راسکن اسے دھیڑو منہ اندر داہل ہوتے ہی مسافیہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا سرویہ سرویہ نے اپنا نام لیتے ہوئے کہا اور اس نے بڑے پرجوش انداز میں مسافیہ کیا اور اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا کہاں ہے وہ پرزہ ڈاکٹر راسکن نے کہا آئیے سرویہ نے کہا اور اسے لے کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی تشریف رکھے سرویہ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر راسکن کرسی پر بیٹھ گیا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس نیچے سائٹ پر رکھ دیا تھا سرویہ نے ایک الماری کھولی اس کے نیچے لیہانے میں ایک پکٹ موجود تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے اس پکٹ کے اٹھایا اور لاکر ڈاکٹر راسکن کے سامنے میں اس پر رکھ دیا آپ اسے چیک کر لیں میں آپ کے لئے شراب لاتی ہوں سرویہ نے کہا تو ڈاکٹر راسکن نے اس بات پر سر ہلا دی جبکہ سرویہ اس کمرے سے نکل کر سائٹ میں دوسرے چھوٹے کمرے میں آگئی اس نے الماری میں سے شراب کی ایک بوتل نکالی اور دو گلاس اٹھا کر وہ واپس اس کمرے میں آگئی اس نے دونوں گلاس میز پر رکھ کر شراب کی بوتل کھولی اور دونوں گلاسوں میں شراب ڈال کر اس نے بوتل میز پر رکھ دی جبکہ اس طرح ڈاکٹر راسکن نے پیکنگ کھولی اور اس میں موجود بڑے سے چکورسہ اس کی پرزے کو باہر نکال کر میز پر رکھا اس کے بعد اسے اپنا بریف کے سکولہ اور اس سے مختلف حالات نکال اور اس پرزے کو چیکنگ میں مصروف ہو گیا یہ شراب بھی پیتے رہیں سات سال سرویہ نے گلاس آگے کی درف بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ پہلے میں سے چیک کرلوں یہ اندھائیہہ مسئلہ ہے ڈاکٹر راسکن نے کہا تو سرویہ نے اس پاتھ میں سر ہلا دیا ڈاکٹر راسکن مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا پھر اس نے پرزے کو واپس پیکیا اور پھر آلات اور پرزہ واپس بریف کیس پر رکھ دیا اور بریف کیس بند کر دیا پرزہ اوکے ہے ڈاکٹر راسکن نے کہا ڈاکٹر راسکن نے ایک نظر بھو اور اس کاغذ کو دیکھا پھر جیب سے کلم نکال کر اس پر دستہت کیے اور کلم جیب میں ڈال کر اس نے بریف کیس اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ سرویہ نے دستہتوں والا کاغذ واپس جیکٹ کی جیب میں رکھا اور ڈاکٹر راسکن کی پیچھ آ کر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا گوڈ بائی ڈاکٹر راسکن نے کہا اور کھلے دروازے سے باہر چلا گیا تو سرویہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دروازہ بند گیا اور واپس آ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی سرویہ بول رہی ہوں قبرت سے سرویہ نے کہا اور تم یس رائٹ بول رہا ہوں دوسری طرف سے بلیک سٹرائب کی چیف رائٹ کی آواز سنائی دی جناب مشن مکمل ہو گیا ہے سرویہ نے مسکراتے ہوئے کہا تفصیل بتاؤ رائٹ نے کہا تو سرویہ نے پرزہ لے کر فلیٹ پر پوچھنے سے لے کر ڈاکٹر راسکن کے آنے اس پرزے کی چکنگ اور اس کے واپس جانے تک کی تفصیل بتا دی کیا اس نے گوڑ دورائے تھا رائٹ نے پوچھا یا سر سرویہ نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے اب تم آزاد ہو اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو سرویہ نے ایک طویل سانس دیتے ہوئے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ گئی اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ درس گیا ہو اور پھر لباس تبدیل کر کے وہ فلیٹ سے نکلے اور پرازہ کی پارکنگ سے اپنی گاہ لے کر واپس گولڈن نائٹ کلاب کی طرف روانہ ہو گئی امران اور جولیہ دونوں کنن بکس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ کنن بکس ڈبل رارز والی کرسی میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا وہ پہلی بھی ہوش تھا لیکن پھر امران نے اس کی ناکرمو دونوں ہاتھوں سے بند کر کے اسے ہوش تلا دیا یہ کہ کیا کیا مطلب یہ میں اس حالت میں اوہ تم مگر کنن بکس نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رک رک کر اندہائی حیرت پر لہشی میں کہا تم درست کہتے ہو کنن بکس دربیت افراد اور عام افراد کی ہوش میں آنے کے بعد راتے عمل مختلف ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کنن بکس کی آنکھیں پیلتی چلی گئی تم تم ازاد ہو گئے کیسے یہ سب کیسے ہو گیا کیا مطلب یہ تو نممکن ہے کنن بکس نے اندہائی حیرت پر لہشی میں کہا تمہارے دو آدمی مارٹر جیکب یہاں موجود تھے دونوں مسلح تھے لیکن اس کے باوجود تم دیکھ لو کہ اب ان کی لاشیں تمہارے سامنے پڑی ہیں اور تم ہماری جگہ اس کرسی پر موجود ہو فرانک زیرو ہاؤس سے جدید میک اپ واشر لکھ رایا ہی تھا لیکن وہ بیچارہ اس میک اپ واشر کو استعمال میں لانے کی حسرت پوری کیے بغیر ہی حتم ہو گیا باہر موجود تمہارے تین مسلح فراد بلاشوں میں تبدیل ہو جکے ہیں اور فرانک کے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ بھی اس وقت فشتوں کو حساب کتاب دینے میں مصروف ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سب ساتھی زندہ سلامت موجود ہیں اور کسی کو ہراش تک نہیں آئی اور یہ بھی بتا دو کہ اسرائیل کے صدر نے تمہیں ہماری حلاقت کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد تم نے انہیں ریپورٹ دینی تھی لیکن تم تو یہاں بھی ہوش پڑے ہوئے تھے اس لئے تمہاری طرف سے ریپورٹ نہ ملنے پر انہوں نے ہوتھی کال گئرم نے تمہاری آواز اور لہجے میں انہیں مطمئن کر دیا کہ ان کے حکم بھی فوری تعمیل کر دی گئی ہے اور ساتھی یہ بھی بتا دیا کہ جدید ترین میک اپ واشر کے ذریعے بھی ہمارے چہرے واش نہیں ہو سکے تو انہوں نے صدارتی فیصلہ دے دیا کہ ہم پاکی شیائی ایجنٹ نہیں ہو سکتے اس لئے ہماری لاشیں برکی بٹی میں جلا کر راک کر دی جائے اور ہمیں نئے سیرے سے قبرس میں دلاش کیا جائے امرار نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کنل بکس کا جہرہ دیکھنے والا ہو گیا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور وہ کوئی اندھائی پورا سرار کہانی سن رہا ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کنل بکس نے کہا کیوں ممکن نہیں ہو سکتا اگر تم کہو تو تمہاری بیگم سے بھی بات کر سکتا ہوں امرار نے اس پار کنل بکس کی آواز اور لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا تو کنل بکس بے اختیار اجھل پڑا اس کی آنگے حیرت کی شدت سے مزید پھال گئی تھی تم جادوگر ہو کنل بکس نے کہا اصل جادو حق ہے چونکہ ہم حق پر ہیں اس لئے ہم جادوگر کہلاتے ہیں بہرحال اب تمہاری حیرت کا کوٹہ اگر پورا ہو گیا ہو تو اب تم سے غیر سرکاری مذاکرات شروع کیے جائے امرار نے اس پار سنجیدہ رہچے میں کہا غیر سرکاری مذاکرات کیا مطلب کنل بکس نے کہا دیکھو کنل بکس قبرس میں ہمارا کوئی تعلق تمہاری بائٹ سٹار سے نہیں ہے اور مجھے بہرحال یہ بھی مانم ہے کہ تمہیں اس لئے بارٹری کے بارے میں بھی علم نہیں ہے وانہ تمہاری تنظیم پورے قبرس میں بھیلی ہوئی نہ ہوتی گولڈن نائٹ کلاب اس کا سب سے بڑا اڈا ہے ویسے تمہارا لہتا ہیڈکوارٹر بھی ہے اور اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں بھی تمہارے ساتھیوں سمیت گولی مارتے جائے اور تمہاری لاش بھی برگی بٹی میں ڈال کر راک کر دی جائے اور تمہاری جگہ میرے آدمی تمہارے میک اپ میں آ جائے تم نے ہوں سن لیا ہے کہ تمہارا لہچہ اور انداز آسانی سے اپنائے جا سکتا ہے اس طرح میرا ساتھی تمہارے میک اپ میں تمہارے ہیڈکوارٹرز میں رہ کر وائٹ سٹار کو ہماری چیکنگ سے روکے رکھے گا جب ہم اپنا کام مکمل کر کے قبر سے چلے جائیں گے تو پھر تمہاری بیوی اور تمہارے ماتاہ تمہیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے ایک صورت اور بھی ہے وہ یہ کہ تم ہموشی سے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو ہم تمہیں ہموشی سے رہا کر دیں گے تم اپنے ہیڈکوارٹر میں رہ کر اور بظاہر ہمارے حلاف کام کرتے رہو یہ کوئی ضروری نہیں کہ تم ہمیں چیک کرنے میں کامیاب ہو سکو اس طرح تم زندہ رہو گی اب تم یہ بتاؤ کہ تم کون سی صورت احتیار کرتے ہو امران نے اندھائی سنجیدہ لہشی میں کہا تو جولیا حیرت سے امران کو دیکھنے لگی شاید اس کے ذہن میں یہ حیال بھی نہیں تھا کہ امران اس طرح کی تجویز بھی پیش کر سکتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو جولیا سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑی تم ہموش رہو میں کنل بکس کو زندگی بجانے کا ایک موقع دے رہا ہوں اس سے ہمارا براہ راز کوئی جھگڑا نہیں ہے امران نے ہشکی لہشی میں کہا لیکن یہ یہاں سے نکلتے ہی ہمارے حلاف کاروائی شروع کر دے گا اسے گولی مار دو اور اس کے ہیڈکوارٹر سے میچ سب کچھ تبا کر دو جولیا نے اور زیادہ گسیلے لہشی میں کہا اسے واقعی امران پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اس سے اس کا ہمیازہ بھی بگتنا پڑے گا اس سے ہماری صاحیتوں کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا بہرحال پہلے اسے تو جواب دینے دو امران نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے تمہاری دوسری شرط منظور ہے میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم لوگ بہرحال میری اور میری تنظیم کے بس کے نہیں ہو اس لئے تم فکر مت کرو اب وائٹ سٹار صرف رسمی کاروائی کرے گی اور آہل میں یہی ریپورٹ ہوگی کہ تم یہاں آئے ہی نہیں ہموش پیٹے ہوئے کنل بکس نے بھی اختیار ہو کر کہا مجھے معلوم ہے کہ گولڈن نائٹ کلاب بھی تمہاری وائٹ سٹار کے تحت ہے اور یہ بقاعدہ سینڈی کیٹ ہے تم اسے کیسے روکو گے امران نے کہا مجھے معلوم ہے کہ گولڈن نائٹ کلاب بھی تمہاری وائٹ سٹار کے تحت اور یہ بقاعدہ سینڈی کیٹ ہے تم اسے کیسے روکو گے امران نے کہا اس کی فکر مت کرو بھی ان معاملات میں نہیں آتا اس کی ذمہیں وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی حلاف مجرمانہ کاروائیاں کرتے ہیں تم لوگوں کی تلاش تو ہمارا ہیڈ کوارٹر اور اس کی تحت کام کرنے والے لوگ کر رہی ہیں اس کا انچارڈ نیلسن ہے کنل بکس نے کہا جہاں میں ہوتیل گرانڈ سے نیلسن نے اگوا کروا کے یہاں بجوائے تھا امران نے کہا نہیں ہوتیل گرانڈ کا اپنا سیٹ اپ ہے وہاں سسٹن مینجر نارمن اب انچارڈ سے ہی کام اس نے کیا تھا کنل بکس نے جواب دیا اب تم کیسے بات کرو گے نارمن سے یا نیلسن سے امران نے کہا نیلسن سے وہ جنرل انچارڈ ہے کنل بکس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ گولنر نائٹ کلاب کے اسسٹن مینجر سرویہ کون ہے امران نے کنل بکس سے کہا تو کنل بکس بے اختیار چونگ پڑا تم اسے کیسے جانتے ہو کنل بکس نے حیران ہو کر پوچھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لیبارٹری کے بارے میں جانتے ہیں امران نے کہا وہ نہیں سرویت تربیتی آفتہ لڑکی ہے وہ ناراک میں بلیک سٹرائب گروپ کی کارکن ہے اور یہاں وہ خصوصی طور پر بلیک سٹرائب کے مفادات کے دہت کام کرتی ہے وہ یہاں ہمارے لیے بھی کام کرتی رہتی ہے لیکن اسے تو کسی لیبارٹری کے بارے میں علم نہیں ہوگا صرف ہوتیل گرانڈ کا مینجر ہرسن شاہد واقف تھا اس لئے اسے حالا کر دیا گیا کنل بکس نے کہا کیا نمبر ہے نیلسن کا امران نے کہا تو کنل بکس نے نمبر بتا دیا امران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیا ہنم اس نے ناوڈر کا بٹن پریس کیا پھر اٹھ کر اس نے ریسیور کنل بکس کے کان سے لگا دیا لچھتار تال بہرحال اتنی لمبی تھی وہ کنل بکس کے کان تک پہنچ گئی تھی نیلسن بول رہا ہوں چال لمحو بعد ایک ملدانہ آواز سنائے دی کنل بکس بول رہا ہوں کنل بکس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور یہ سپاس دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجے یک لہ دن دھائی مدبانہ ہو گیا تھا نیلسن باکیشہ ایجنٹوں کو ہوتیل گرانز سے گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے لیکن صدر اسرائیل صاحب اس کو تسلیم نہیں کر رہے جبکہ میں نے مکمل چانبین کر لی ہے کہ یہ گروپ ہمارا مطلوبہ گروپ تھا اس لئے تم مکمل طور پر چیکنگ بند کر دو البتہ صرف رسمی کارروائی کرتے رہنا کنل بکس نے کہا ٹھیک ہے بس جب یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں تو پھر ان کی تلاش میں سوائے انرجیز آئے کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن صدر صاحب بہرحال صدر ہیں اس لئے مجبوری ہے کہ انہیں یہی ریپورٹ دی جائے گی کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کنل بکس نے کہا یہ سپاس ٹھیک ہے رسمی ریپورٹیں آپ کو ملتی رہیں گی اور اب آپ آگے پہنچاتے رہیں نیلسن نے کہا اوکی ٹھیک ہے سب کو اطلاع پہنچا دو کنل بکس نے کہا یہ سپاس دوسری طرف سے کہا گیا تو امران اس پر ہاتھ بڑھا کر ریسیور واپس کرڑل پر رکھ دیا اوکی اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اس کے بعد تمہاری اپنی کارکردگی ہوگی جو تمہاری زندگی کی زمانہ دے گی امران نے کہا تم فکر مت کرو وہی ہوگا جو تم نے کہا ہے کنل بکس نے کہا تو امران کا ہاتھ بڑھلی کیسی تیزی سے گھومو اور اس کی موڑی ہوئی انگلی کا حک پوری قوت سے کنل بکس کی کنبھٹی پر پڑا اور کمرہ کنل بکس کے حرق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا امران نے دوسرا بار کی اور اس بار کنل بکس کی گردن ڈھلک گئی اس کے رارڈز کھول دو جولیا امران نے کہا میں تمہاری یہ کاربائی سمجھ نہیں سکی جولیا نے کہا ہمارا مسئلہ ریپورٹری ہے یہ لوگ یہاں اس قدر موجود ہیں کہ ہمیں کھل کر کام ہی نہیں کرنے کنل بکس کو مجبور کر دینے سے یہ مسئلہ ہتم ہو گیا ہے اب ہم آزادی سے کام کرتے رہیں گے امران نے کہا تو جولیا نے بے احتیار ایک طویل سانس لیا تم واقعی عجیب دہن رکھتے ہو واقعی عجیب جولیا نے کہا دل بے عجیب ہے جو صرف تمہارے نام پر دھڑکتا ہے اور کسی کا نام لو تو یہ دھڑکنے سے ہی جواب دے دیتا ہے امران نے کہا تو جولیا بے احتیار حس پڑی کاش تمہارے پاس دل ہوتا یہ سب باتیں ہیں جولیا نے کہا تو امران بھی بے احتیار مسکرا دیا ڈاکٹر راسکر نے بارٹریم اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی باج اٹھی تو ڈاکٹر راسکر نے ہاتھ برہا کر اسی پر اٹھا لیا یس ڈاکٹر راسکر نے کہا اسرائیل کے صدر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی کیا جک کر لیا ہے کہ کیا وہ لائن پر ہیں ڈاکٹر راسکر نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اوکے کراؤ بار ڈاکٹر راسکر نے کہا ہیلو چنل لمحباد اسرائیل کے صدر کی آواز سنائی دی یس سر میں ڈاکٹر راسکر بول رہا ہوں ڈاکٹر راسکر نے اندھائی مود بانا لہچے میں کہا ڈاکٹر راسکر پرزا مل گیا ہے آپ کو دوسری طرف سے کہا گیا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا یس سر دوسری طرف سے جواب دیا کام درست طور پر شروع ہو گیا ہے دوبارہ یا نہیں صدر نے کہا یس سر دوسری طرف سے وہ شاید فطری طور پر کام الفاظ بولنے کہا دی تھا اب کتنے عرصے میں یہ فارمولا مکمل ہو جائے گا صدر نے کہا جناب صرف ایک ہفتے کے اندر ہم آپ کو فائنل ہو شبری سنائیں گے ڈاکٹر راسکر نے جواب دیا اوکی کیا آپ یہ پرزا ہوت جا کر لے کر آئے تھے یا کسی اور کو بھیچا تھا آپ نے صدر نے کہا جناب آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے ڈاکٹر رالف کو بھیچا تھا اس نے وہاں اپنے آپ کو ڈاکٹر راسکر نہیں ظاہر کیا تھا وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی کے دو فراد لے کر گیا تھا جنہوں نے ان کی نگرانی کی لیکن کوئی بات سامنے نہیں آئی اور وہ پرزا لے کر واپس آگئے ڈاکٹر راسکر نے کہا اوکی آپ نے باہرحال ہر طرح سے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ پاکی شئے ایجنٹ کبرس پہنچکے ہیں اور یہ دنیا کے اندھائی ہترناک ترین ایجنٹ ہے صدر نے کہا جناب انہیں کس طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم لاباس سے کبرس میں شپٹ ہو گئے ہیں حالانکہ سوائے آپ کی اور ہمارے کسی کو بھی علم نہیں تھا اور ڈاکٹر راسکر نے حیرت بری لہشے میں کہا آپ کی ملاقات کرنا پلومر سے ہوتیل گرانڈ کے منیجر ہرسن نے کرائی تھا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ لاباس کی لیبورٹری کی انچارش کا نام ڈاکٹر راسکر ہے اس طرح انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آپ کا برس پہ موجود ہے اس لئے فوری طور پر منیجر ہرسن کو انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا اور آپ کے پرزے کے لیے اس لئے لمبا کھیل کھیلا گیا تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے صدر نے کہا اور یہ سر اس لئے آپ نے ہدایات دی تھی ٹھیک آپ بے فکر ہیں آپ کو کسی صورت بھی معلوم نہ کر سکیں گے کیونکہ ہم نے ایک ماہ کے لیے سب کو چکٹا کر لیا ہے جبکہ کام صرف ایک ہفتے کا رہ گیا ہے اس لئے وہ لاکھ ٹکریں مار لیں ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے ڈاکٹر راسکر نے کہا اوکے گوڈ بائی صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو ڈاکٹر راسکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کر ریسیور اٹھا کر اس نے یہ کے بعد دیگرے جان نمبر پریس کر دیے براد بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ڈاکٹر راسکر نے کہا یہ سر حکم دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا لیبارٹری کو مکمل کیموفلاج کر دیا گیا ہے یا نہیں ڈاکٹر راسکر نے کہا یہ سر ٹوٹل کیموفلاج کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا کسی قسم کی کوئی لیکن نہیں ہونی چاہیے پاکشیائی ایجنٹ اس لیبارٹری کی تلاش میں قبرس میں موجود ہیں اور نہ صرف قبرس میں بلکہ سکوپر میں بھی موجود ہیں ڈاکٹر راسکر نے کہا آپ قطع بے فکر ہیں جناب وہ چاہے ہمارے دروازے پر کیوں نہ پہنچ جائیں انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے گا براد نے جواب دیتے ہوئے کہا اسرائیل کی صدر صاحب کی ابھی کال آئی تھی اور وہ اس پارے میں پوچھ رہے تھے اسی لیے ہر رہاز سے ہوشیار رہنا ڈاکٹر راسکر نے کہا پھر دوسری طرف سے جواب سنے بغیر اس نے ریسیور پریڈل پر رکھا اور اپنے انسام نے موجود فائل پر جھو گئے ان کی چہرے پر اتمنان کی تاثرات نمایا تھے سٹریٹ پلازا دس بنزلہ مارت اس پورے پلازا میں لگشری رہائشی فلائر تھے عمران 37 سمیت اس پلازا کی پارکنگ کے قریب موجود تھا لوگوں کی عمد اور افچاری تھی عمران کے ساتھ جولیا اور تنویر تھے جبکہ سفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے اس لڑکی کو وہاں گولڈر نائٹ کلاب میں بھی تو گھیرا جا سکتا تھا جولیا نے کہا کہ اس لڑکی کی بات کر رہی ہو کیا مطلب ایسا کہ اس آدمی کا کیا مطلب ہوا جولیا نے کچھ نہ سمجھتے ہیں والے لہچے میں کہا تمہارا مطلب ہے کہ میں لڑکیوں کو گھیرتا ہوں عمران نے اس لہچے میں کہا تو جولیا اس پر بے اختیار ہس پڑی ساری عمر تو تم یہی کام کرتے آ رہی ہو جولیا نے شاید لطف لیتے ہوئے کہا کاش ایک بار بھی یہ کام کر لیا ہوتا تو اب کسی پاگل ہانے میں تھار سے بیٹھا لوگوں کو جمہوریت کے فائدوں پر لیکشت دے رہا ہوتا انہوں کو اولاد کے بارے میں ایسے ہی کشف ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد اما بی نے میری سر پر اس قدر جوتیاں برسانی تھی کہ دماغ کے تمام ہولیات گڑ مڑ ہو جاتے اور پھر میں کسی پاگل ہانے میں بیٹھا لیکچر دے رہا ہوتا اور موجودہ دور کا سب سے بہترین موضوع جو موریت ہے اور پاگلوں سے بڑھ کر اس کا کون بڑا فلسفر ہو سکتا ہے عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار ہس پڑی لیکن پھر اس سے بہلے کی مزید کوئی بات ہوتی عمران کی جیب سے ہلکی سی ٹوٹو کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سب فکس فریکونسی کا ٹرانسپیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو مارشل بول رہا ہوں اوور سفدر کی آواز سنائی دی جیس مائیکل بول رہا ہوں عمران نے کہا ٹارگٹ کلاب سے روانہ ہو گیا ہے عمران نے اوکے کہا کہ ٹرانسپیٹر آف کیا اور اسے جیب میں ڈال لیا وہ چونکہ ایک طرف کافی ہارٹ کر اور قدر اندھیرے میں کھڑے تھے اس لئے ان کے قریب اور کوئی آدمی نہیں تھا صرف پارکنگ میں جانے اور وہاں سے نکلنے والوں کا ریلہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تمہارا انتظار ہتم ہوا محترمہ سرویہ تشریف لا رہی ہیں عمران نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ اسے وہیں کلاب میں ہی گھیرا جا سکتا ہے جولیا نے کہا ہم نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھنا اس کے پاس مشینی پرزہ ہے جو ہم نے اسے حاصل کرنے لیبورٹری کی انچار ڈاکٹر راسکن نے آنا ہے اور ہم نے اس ڈاکٹر راسکن کو پکڑنا ہے تاکہ اسے لیبورٹری کا محلیب کی معلوم کیا جا سکے عمران نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ اب ڈاکٹر راسکن کے انتظار کرنا پڑے گا جولیا نے کہا نہیں ہم اس کے فلائٹ میں ہی رہیں گے کیونکہ ہم ڈاکٹر راسکن کو نہیں پہچانتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے مل کر واپس پر چلا گیا ہو اور ہم اس کے انتظار ہی کرتے رہ جائیں عمران نے کہا تو جولیا نے اس وات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی پلازر کے سامنے آ کر رکیور اس میں سے سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اتر کر آگے بڑھنے لگے ٹیکسی ٹائیور کو شاید وہ پہلے ہی کرائے آدھا کر چکے تھے اس لئے ان کے اترتے ہی وہ ٹیکسی کو آگے بڑھائے لے گیا ادھر آ جاؤ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سفدر اور شکیل چونکر مڈر پھر وہ دونے ان کی طرف بڑھنے لگے عمران صاحب صرف رنگ کی کار میں سرویہ آئی ہے آئیے سفدر نے کہا اور آ کے بڑھ گئے عمران نے اس وات میں سر ہلا دی کیونکہ وہ سرویہ کا بہت چانتا نہیں تھا جبکہ سفدر اور کیپٹن شکیل نے تو ظاہر ہے گولڈن نائٹ کلاب جا کر اس کی شنات کی ہوگی اور پھر تھوڑی دیر بعد سفدر کی اشارے پر وہ ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جو باہر سے آ کر لفٹ کی طرف بڑھے ہی تھی اس نے جینس کی پینڈ اور سور فرانگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اوپر سیا رنگ کی جاکٹ تھی اس کے بال مردوں کی اس انداز میں کٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے انداز سے حسی جوست و چلاک دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کی چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس اپنے نگرانی اتاکب کوئی دراک نہیں ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب اکٹے ہی لفٹ کے ذریعے اس منزل پر پہنچ کے جہاں سرویہ کا فلائٹ تھا جوکہ اور لوگ بھی اس فلائٹ میں بیسی تھے اس لئے سرویہ نے انہیں صرف سرسری انداز میں دیکھا تھا اور پھر وہ ان کے سامنے اپنے فلائٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تو امران آگے بڑا اس نے کال پیل کے بٹن پریس کر دیا کون ہے دور فون سے نسوانی آواز سنائی تھی میرا نام ہیم فری ہے اور مجھے کرنل بکس نے بیجا ہے چیف آف وائٹ سٹار امران نے مقامی لہچے میں کہا اوہ اچھا دوسری طرف سے کہا گیا اور کٹک کی آواز کے ساتھی رابطہ ہتم ہو گیا چان لمحبہ دروازہ کھلا تو وہی لڑکی سامنے ناظر آئی وہ امران کو دیکھ کر چوم پڑی امران اسے دکھیلتا ہوا اندر لے گئے اس کے بیچے اس کے ساتھی بھی اندر داہل ہو گئے کک کون ہو تم لوگ کیا مطلب سرویہ نے انتہائی حیرت پری لہچے میں کہا اس کی جیکٹ اس کے جسم پر موجود نہیں تھی وہ شاید اندر داہل ہوتے ہی اسے اتار چکی تھی اور اب صرف بینڈ اور شیٹ میں ملبوس تھی ہم دوست ہیں گھبراؤں نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کیا مطلب تم نے کنر بکس کا حوالہ دیا ہے سرویہ نے ہون چباتے ہوئے کہا جبکہ اس طوران سب سے آہر میں آنے والے سفدہ نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا ڈاکٹر راسکن کا پہنچے گا یہاں امران نے کہا تو سرویہ بے احتیار اچھل پڑی اس کے چہرے پر مزید حیرت کے تاثرات ابرائے ڈاکٹر راسکن کون ڈاکٹر راسکن سرویہ نے کہا لیکن دوسرے لمحے ہوئے ایک لہت چیختی ہوئی اچھل کر نیچے گری امران کا بازو بدلی کسی تیزی سے گھوماتا پھر وہ جیسے ہی نیچے گری جولیا کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھتی ہوئی سرویہ ایک لہت چیختی ہوئی دوبارہ گری اور ساکت ہو گئے اسے اٹھا کر کرسی پر ڈال دو اور بان دو یہاں سے تربیتی آفتہ عورت ہے اس لئے آسانی سے زبان نہ ہو لے گی امران نے کہا تو امران کے ساتھوں نے اس کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا اسے اٹھا کر اندرونی کمرے میں کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر ایک دروازے کے پردے اتار کر اس کی رسی بنائے گی اور اسی رسی سے اس کے ہاتھ اور پیر اس انداز میں بان دیا گیا کہ تربیتی آفتہ ہونے کی باوجود وہ اسے کھول نہ سکتی تھی میرے ساتھ صرف یہاں جولیا رہے گی ان لوگ باہر والے کمرے میں رہو گے تاکہ زیادہ افراد کی وجہ سے یہ نفسیاتی طور پر ہٹ نہ ہو جائے البتہ اگر کال بیل بجے تو تم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دینا بلکہ میں ہوت بات کروں گا امران نے کہا تو اس کے ساتھ ہی سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے جبکہ جولیا اس کے ساتھ کمرے میں ہی رہی امران نے دو کرسیوں اٹھائیں اور انہیں اس کرسی کے سامنے رکھا جس پر سرویہ بھی ہوشی کالم میں بندی ہوئی موجود تھی پھر ایک کرسی پر ہوت بیٹھ گئے جبکہ دوسری کرسی پر جولیا بیٹھ گئی ڈاکٹر راسکن کے نام پر اس کا لدے عمل بتا رہا ہے کہ یہ اسے چھترہ جانتی ہے جولیا نے کہا ہاں ابھی سے ہوشمی لے کر آؤ تاکہ معلوم ہو سکے کہ ڈاکٹر راسکن یہاں کس وقت آئے گا امران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا ارے اوٹھ اہرو ابھی سے ہوشمی مطلع امران نے اٹھتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے جولیا نے حیران ہو کر پوچھا مجھے معلوم ہے کہ گولڈن نائٹ لاب بھی تمہاری وائٹ سٹار کے تحت ہو رہی بقاعدہ سینڈی کیٹ ہے تمہیں اسے کیسے روکو گے امران نے کہا اس کی فکر مت کرو بے ان معاملات میں نہیں آتا اس کی ذمہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی حلاف مجرمانہ کاروائیوں کرتے ہیں تم لوگوں کی تلاش تو ہمارا ہیڈگوارٹر اور اس کی تحت کام کرنے والے لوگ کر رہی ہیں اس کا انچارڈ نیلسن ہے کرنل بکس نے کہا یہاں میں ہوتیل گرانڈ سے نیلسن نے اگوا کروا کہ یہاں بجوائے تھا امران نے کہا نہیں ہوتیل گرانڈ کا اپنا سیٹ اپ ہے وہاں سسٹن مینیجر نارمن اب انچارڈ سے یہ کام اس نے کیا تھا کرنل بکس نے جواب دیا اب تم کیسے بات کرو گے نارمن سے یا نیلسن سے امران نے کہا نیلسن سے وہ جنرل انچارڈ ہے کرنل بکس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ گولنہ نائٹ کلاب کے اسسٹن مینیجر سرویہ کون ہے امران نے کرنل بکس سے کہا تو کرنل بکس پہ اختیار چونگ پڑا تم اسے کیسے جانتے ہو کرنل بکس نے حیران ہو کر پوچھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لیبارٹری کے بارے میں جانتے ہیں امران نے کہا وہ نہیں سرویہ تربیتی آفتہ لڑکی ہے وہ ناراک میں بلیک سٹرائب گروپ کی کارکن ہے اور یہاں وہ خصوصی طور پر بلیک سٹرائب کے مفادات کے دہت کام کرتی ہے وہ یہاں ہمارے لیے بھی کام کرتی رہتی ہے لیکن اسے تو کسی لیبارٹری کے بارے میں علم نہیں ہوگا صرف ہوتیل گرانڈ کا مینیجر ہرسن شاہد واقف تھا اس لئے اسے حالا کر دیا گیا کرنل بکس نے کہا کیا نمبر ہے نیلسن کا امران نے کہا تو کرنل بکس نے نمبر بتا دیا امران نے ریسیور اٹھائے اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیا ہنمس نے ناوڈر کا بٹن پریس کیا پھر اٹھ کر اس نے ریسیور کرنل بکس کے کان سے لگا دیا لچھتار تار بحرحال اتنی لمبی تھی وہ کرنل بکس کے کان تک پہنچ گئی تھی نیلسن بول رہا ہوں چال لمحو بعد ایک ملدانہ آواز سنائے دی کرنل بکس بول رہا ہوں کرنل بکس نے دہکمانہ لہجے میں کہا اور یہ سپاس دوسری طرف سے بولنے والے کلہجے یکلہ دن دھائی مدبانہ ہو گیا تھا نیلسن باکیشہ ایجنٹوں کو ہوتیل گرانڈ سے گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے لیکن صدر اسرائیل صاحب اس کو تسلیم نہیں کر رہے جبکہ میں نے مکمل چھانبین کر لی ہے کہ یہ گروپ ہمارا مطلوبہ گروپ تھا اس لئے تم مکمل طور پر چیکنگ بند کر دو البتہ صرف رسمی کارروائی کرتے رہنا کرنل باکس نے کہا ٹھیک ہے بس جب یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں تو پھر ان کی تلاش میں سوائے انرجی ضائع کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن صدر صاحب بہرحال صدر ہیں اس لئے مجبوری ہے کہ انہیں یہی ریپورٹ دی جائے گی کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کرنل باکس نے کہا یہ سپاس ٹھیک ہے رسمی ریپورٹیں آپ کو ملتی رہیں گی اور اب آپ آگے پہنچاتے رہے ہیں نیلسن نے کہا اوکی ٹھیک ہے سب کو اطلاع پہنچا دو کرنل باکس نے کہا یہ سپاس دوسری طرف سے کہا گیا تمہیں آزاد کہہ رہا ہوں اس کے بعد تمہاری اپنی کارکردگی ہوگی جو تمہاری زندگی کی زمانہ دے گی امران نے کہا تم فکر مت کرو وہی ہوگا جو تم نے کہا ہے کرنل باکس نے کہا تو امران کا ہاتھ بٹلی کسی تیزی سے گھوم مورس کی موڑی ہوئی انگلی کا حک پوری قوت سے کرنل باکس کی کنپٹی پر پڑا اور کمرہ کرنل باکس کے حرق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا امران نے دوسرا وار کی اور اس بار کرنل باکس کی گردن ڈھلک گئے اس کے رارڈس کھول دو جولیا امران نے کہا تو جولیا سار ہلاتی ہوئی اٹھی اور تیز سے اس قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی اس نے سوچ پورٹ کے ایک بٹن پریس کیا تو رارڈس کے ایک سیٹ گائب ہوگئے جبکہ امران نے کرسی کے اقب میں جا کر بٹن پریس کر دی اور تمام رارڈس گائب ہوگئے اب اب یہاں سے نکل چلیں امران نے کہا میں تمہاری یہ کاروائی سمجھ نہیں سکی جولیا نے کہا ہمارا مسئلہ ریپورٹری ہے یہ لوگ یہاں اس قدر موجود ہیں کہ ہمیں کھل کر کام ہی نہیں کرنے کرنل باکس کو مجبور کر دینے سے یہ مسئلہ حتم ہو گیا ہے اب ہم آزادی سے کام کرتے رہیں گے امران نے کہا تو جولیا نے بے احتیار ایک طویل سانس لیا تم واقعی عجیب ذہن رکھتے ہو واقعی عجیب جولیا نے کہا دل بے عجیب ہے جو صرف تمہارے نام پر دھڑکتا ہے اور کسی کا نام لو تو یہ دھڑکنے سے ہی جواب دے دیتا ہے امران نے کہا تو جولیا بے احتیار حس پڑی کاش تمہارے پاس دل ہوتا یہ سب باتیں ہیں جولیا نے کہا تو امران بھی بے احتیار مسکران دیا ڈکٹر راسکن نے بارٹری میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی باج اٹھی تو ڈکٹر راسکن نے ہاتھ برہا کر ریسیور اٹھا لیا یس ڈکٹر راسکن نے کہا اسرائیل کے صدر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی کیا جیک کر لیا ہے کہ کیا وہ لائن پر ہیں ڈکٹر راسکن نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا ایک راہ بار ڈکٹر راسکن نے کہا ہیلو چنل محباد اسرائیل کے صدر کی آواز سنائی دی یس سر میں ڈکٹر راسکن بول رہا ہوں ڈکٹر راسکن نے اندھائی مودبانہ لہچے میں کہا ڈکٹر راسکن پرزہ مل گیا ہے آپ کو دوسری طرف سے کہا گیا یس سر ڈکٹر راسکن نے جواب دیا کام درست طور پر شروع ہو گیا ہے دوبارہ یا نہیں صدر نے کہا یس سر ڈکٹر راسکن نے کہا وہ شاید فطری طور پر کام الفاظ بولنے کہا دی تھا اب کتنے عرصے میں یہ فارمولا مکمل ہو جائے گا صدر نے کہا جناب صرف ایک ہفتے کے اندر ہم آپ کو فائنل ہو شبری سنائیں گے ڈکٹر راسکن نے جواب دیا اوکی کیا آپ یہ پرزہ ہوت جا کر لے کر آئے تھے یا کسی اور کو بھیچا تھا آپ نے صدر نے کہا جناب آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے ڈکٹر راسکن ہی ظاہر کیا تھا وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی کے دو فراد لے کر گیا تھا جنہوں نے ان کے نگرانے کی لیکن کوئی بات سامنے نہیں آئی اور وہ پرزہ لے کر واپس آگئے ڈکٹر راسکن نے کہا اوکی آپ نے بہرحال ہر طرح سے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ پاکی شئے ایجنٹ کبرس پہنچ چکے ہیں اور یہ دنیا کے انتہائی ہترناک ترین ایجنٹ ہیں صدر نے کہا جناب انہیں کس طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم لاباس سے کبرس میں شپٹ ہو گئے ہیں حالانکہ سوائے آپ کے اور ہمارے کسی کو بھی علم نہیں تھا اور ڈکٹر راسکن نے حیرت بری لہشے میں کہا آپ کی ملاقات گنم پلومر سے ہوتیل گراند کے منیجر ہرسن نے کرائی تھا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ لاباس کے لیوارٹری کے انچارش کا نام ڈکٹر راسکن ہے اس طرح انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آپ کبرس پہ موجود ہے اس لئے فوری طور پر منیجر ہرسن کو انڈرگراؤن کر دیا گیا اور آپ کے پرزے کے لیے اس لئے لمبا کھیل کھیلا گیا تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے صدر نے کہا اور یا سر اس لئے آپ نے ہدایات دی تھی کہ آپ بے فکر ہیں آپ وہ کسی صورت بھی معلوم نہ کر سکیں گے کیونکہ ہم نے ایک ماہ کے لیے سب کو چکٹا کر لیا ہے جبکہ کام صرف ایک ہفتے کا رہ گیا ہے اس لئے وہ لاکھ ٹکریں مار لیں ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے ڈاکٹر آسکر نے کہا اوکی گوڈ بائی صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو ڈاکٹر آسکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یک کے بعد دیگرے جان نمبر پریس کر دیے براد بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ڈاکٹر آسکر بول رہا ہوں ڈاکٹر آسکر نے کہا یہ سر حکم دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا لیبارٹری کو مکمل کیموفلاج کر دیا گیا ہے یا نہیں ڈاکٹر آسکر نے کہا یہ سر ٹوٹل کیموفلاج کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا کسی قسم کی کوئی لکی نہیں ہونی چاہیے پاکشیائی ایجنٹس لیبارٹری کی تلاش میں قبرس میں موجود ہیں اور نہ صرف قبرس میں بلکہ سکوپر میں بھی موجود ہیں ڈاکٹر آسکر نے کہا آپ قطب بے فکر ہیں جناب وہ چاہے ہمارے دروازے پر کیوں نہ پہنچ جائیں انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے گا براد نے جواب دیتے ہوئے کہا اسرائیل کی صدر صاحب کی ابھی کال آئی تھی اور وہ اس پارے میں پوچھ رہے تھے اس لیے ہر رہاستے ہوشیار رہنا ڈاکٹر آسکر نے کہا پھر دوسری طرف سے جواب سنے بغیر اس نے ریسیور پریڈل پر رکھا اور اپنے انسام نے موجود فائل پر جھک گئے ان کی چہرے پر اتمنان کی تاثرات دمائیا تھے سٹریٹ پلازا دس بنزلہ ہمارت اس پورے پلازا میں لگشری رہائشی فلائر تھے امران امتے ساتھ سمیت اس پلازا کی پارکنگ کے قریب موجود تھا لوگوں کی عمد اور افچاری تھی امران کے ساتھ جولیا اور تنویر تھے جبکہ سفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے اس لڑکی کو وہاں گولڈر نائٹ کلاب میں بھی تو گھیرا جا سکتا تھا جولیا نے کہا کہ اس لڑکی کی بات کر رہی ہو امران نے چونکر کہا سرویہ کے بارے میں کہہ رہی ہوں جسے ملنے تم یہاں آئے ہو جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو تمہیں میں ایسا آدمی لگتا ہوں امران نے اس پر برا سا مو بناتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے جولیا نے یہ بات کر کے اس سے دلی تکلیف پہنچائی ہو کیا مطلب ایسا کہ اس آدمی کا کیا مطلب ہوا جولیا نے کچھ نہ سمجھتے ہیں والے لہچے میں کہا تمہارا مطلب ہے کہ میں لڑکیوں کو گھیرتا ہوں امران نے اس لہچے میں کہا تو جولیا اس پر بے اختیار ہس پڑی ساری عمر تو تم یہی کام کرتے آ رہی ہو جولیا نے شاید لطف لیتے ہوئے کہا کاش ایک بار بھی یہ کام کر لیا ہوتا تو اب کسی پاگل ہانے میں تھار سے بیٹھا لوگوں کو جمہوریت کے فائدہ پر لیکچر دے رہا ہوتا امران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار چونگ پڑی کیا مطلب کیا کہہ رہی ہو میں سمجھیں نہیں تمہاری بات جولیا نے حیرت بلی لہچے میں کہا اگر میں نے زندگی میں ایک بار بھی کسی کو گھیل لیا ہوتا تو اما بی کو فوراں کشف ہو جاتا کیونکہ ماں کو اولاد کے بارے میں ایسے ہی کشف ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد اما بی نے میری سر پر اس قدر جوتیاں برسانی تھی کہ دماغ کے تمام ہولیات گڑ مڑ ہو جاتے اور پھر میں کسی پاگل ہانے میں بیٹھا لیکچر دے رہا ہوتا اور موجودہ دور کا سب سے بہترین موضوع جمہوریت اور پاگلوں سے بڑھ کر اس کا کون بڑا فلسفر ہو سکتا ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار ہس پڑی لیکن پھر اس سے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی امران کی جیب سے ہل کسی ٹوٹو کی آواز سنائی دینے لگی تو امران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹر سب فکس فریکونسی کا ٹرانسپیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو مارشل بول رہا ہوں اوبر سفدر کی آواز سنائی دی جیس مائیکل بول رہا ہوں امران نے کہا ٹارگٹ کلاب سے روانہ ہو گیا ہے اوبر انڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے اوکے کہہ کر ٹرانسپیٹر آف کیا اور اسے جیب میں ڈال لیا وہ چونکہ ایک طرف کافی ہاتھ کر اور قدر اندھیرے میں کھڑے تھے اس لئے ان کے قریب اور کوئی آدمی نہیں تھا صرف پارکنگ میں جانے اور وہاں سے نکلنے مالکہ ریلہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تمہارا انتظار ہتم ہوا محترمہ سرویہ تشریف لا رہی ہیں امران نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ اسے وہیں کلاب میں ہی گھیرا جا سکتا ہے جولیا نے کہا ہم نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھنا اس کے پاس مشینی پرزہ ہے جو ہم نے اسے حاصل کرنے لیبورٹر کی انچار ڈاکٹر راسکن نے آنا ہے اور ہم نے اس ڈاکٹر راسکن کو پکڑنا ہے تاکہ اسے لیبورٹر کا محلیب کی معلوم کیا جا سکے امران نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ اب ڈاکٹر راسکن کے انتظار کرنا پڑے گا جولیا نے کہا نہیں ہم اس کے فلات میں ہی رہیں گے کیونکہ ہم ڈاکٹر راسکن کو نہیں پہچانتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سے مل کر واپس پہ چلا گیا ہو اور ہم اس کے انتظار ہی کرتے رہ جائیں امران نے کہا تو جولیا نے اس وات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر پر دیکھ ٹیکسی پلازر کے سامنے آ کر رکی اور اس میں سے سفدر اور کپٹن شکیل دونوں اتر کر آگے بڑھنے لگے ٹیکسی ٹائور کو شاید وہ پہلے ہی قرائے آدھ آ کر چکے تھے اس لئے ان کے ادرتے ہی وہ ٹیکسی کو آگے بڑھائے لے گیا ادھر آ جاؤ امران نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہاں تو سفدر اور شکیل چونکر مڈر پھر وہ دونے ان کی طرف بڑھنے لگے امران صاحب صرف رنگ کی کار میں سرویہ آئی ہے آئیے سفدر نے کہا اور آ کے بڑھ گئے امران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ سرویہ کو بہت چانتا نہیں تھا جبکہ سفدر اور کیپٹن شکیل نے تو ظاہر ہے گولڈن نائٹ کلاب جا کر اس کی شنات کی ہوگی اور پھر تھوڑی دیر بعد سفدر کی اشارے پر وہ ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جو باہر سے آ کر لفٹ کی طرف بڑھے ہی تھی اس نے جینس کی پینڈ اور سور فرانگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اوپر سیاراں کی جاکٹ تھی اس کے بال مردوں کی اسے انداز میں کٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے انداز سے ہسی جوست و چلاک دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کی چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اپنے نگرانی یا تاکب کوئی دراک نہیں ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سبھی کٹے ہی لفٹ کے ذریعے اس منزل پر پہنچ کے جہاں سرویہ کا فلائٹ تھا جوکہ اور لوگ بھی اس فلائٹ میں بیسی تھے اس لئے سرویہ نے انہیں صرف سری انداز میں دیکھا تھا اور پھر وہ ان کے سامنے اپنے فلائٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تو امران آگے بڑا اس نے کال پیل کا بٹن پریس کر دیا کون ہے دور فون سے نسوانی آواز سنائی تھی میرا نام ہیم فری ہے اور مجھے کرنل بکس نے بیجا ہے چیف آف فائٹ سٹار امران نے مقامی لہجی میں کہا او اچھا دوسری طرف سے کہا گیا اور کٹکی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا چان لمحہ پہ دروازہ کھولا تو وہی لڑکی سامنے ناظر آئی وہ امران کو دیکھ کر چوم پڑی امران اسے دکھیلتا وہ اندر لے گئے اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داہل ہو گئے کون ہو تم لوگ کیا مطلب سرویہ نے انتہائی حیرت پری لہجی میں کہا اس کی جکٹ اس کے جسم پر موجود نہیں تھی وہ شاید اندر داہل ہوتے ہی اسے اتار چکی تو آپ صرف بینڈ اور شیٹ میں ملبوس تھی ہم دوست ہیں گھبراؤں نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کیا مطلب تم نے کنر بکس کا حوالہ دیا ہے سرویہ نے ہونچ باتے ہوئے کہا جبکہ اس دوران سب سے آہر میں آنے والے سفدہ نے دروازہ بند کر کے اسے لوگ کر دیا ڈاکٹر راسکن کا پہنچے گا یہاں امران نے کہا تو سرویہ بے احتیار اچھل پڑی اس کے چہرے پر مزید حیرت کے تاثرات ابرائے ڈاکٹر راسکن کون ڈاکٹر راسکن سرویہ نے کہا لیکن دوسرا لمحہ وہ یک لہت چیختی ہوئی اچھل کر نیچے گری امران کا بازو بدلی کسی تیزی سے گھوماتا پھر وہ جیسے ہی نیچے گری جولیہ کلات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھتی ہوئی سرویہ یک لہت چیختی ہوئی دوبارہ گری اور ساکت ہو گئے اسے اٹھا کر کرسی پر ڈال دو اور بان دو یہاں سے تربیتی آفتہ عورت ہے اس لئے آسانی سے زبان نہ ہو لے گی امران نے کہا تو امران کے ساتھ انہیں اس کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا اسے اٹھا کر اندرونی کمرے میں کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر ایک دروازے کے پردے اتار کر اس کی رسی بنائے گی اور اسی رسی سے اس کے ہاتھ اور پیرس انداز میں بان دیا گیا کہ تربیتی آفتہ ہونے کی یہ باوجود وہ اسے کھول نہ سکتی تھی میرے ساتھ صرف یہاں جولیا رہے گی تم لوگ باہر والے کمرے میں رہو گے تاکہ زیادہ افراد کی وجہ سے یہ نفسیاتی طور پر ہٹ نہ ہو جائے البتہ اگر کال بیل بجے تو تم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دینا بلکہ میں ہوت بات کروں گا امران نے کہا تو اس کے ساتھ یہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے جبکہ جولیا اس کے ساتھ کمرے میں ہی رہی امران نے دو کرسی اٹھائیں اور انہیں اس کرسی کے سامنے رکھا جس پر سرویہ بھی ہوشی کالم میں بندی ہوئی موجود تھی پھر ایک کرسی پر ہوت بیٹھ گئے جبکہ دوسری کرسی پر جولیا بیٹھ گئی ڈاکٹر راسکن کے نام پر اس کا لدے عمل بتا رہا ہے کہ یہ اسے چھترہ جانتی ہے جولیا نے کہا ہاں ابھی سے ہوش میں لے کر آؤ تاکہ معلوم ہو سکے کہ ڈاکٹر راسکن یہاں کس وقت آئے گا امران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا ارے اور ڈاہرو ابھی سے ہوش میں ماتلاؤ امران نے اڑتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے جولیا نے حیران ہو کر پوچھا ڈاکٹر راسکن اسے ملنے نہیں آرہا بلکہ اسے وہ مشینی پرزہ وصول کرنے کے لیے آرہا ہے جو کرنر پرومر نے حرید کر اسے بھیجوایا تھا اور سرویہ ابھی سیدھی گولنر نائٹ کلاب سے یہاں آ رہی ہے پھر وہ پرزا یہاں کون پہنچائے گا اور کب امران نے کہا تو پھر جولیا نے حیران ہو کر کہا میں پہلے یہاں کی تلاشی لیلوں شاید وہ پرزا پہلے ہی یہاں پہنچا دیا گیا ہو امران نے کہا اور جولیا کے سر ہیلانے پر وہ کمرے سے باہر آ گیا کیا ہوا امران صاحب سفدر نے حیران ہو کر پوچھا تو امران اسے مشینی پرزے کے بارے میں بتا دیا اوہ ہاں واقعی پرزا تو یہی ہونے چاہیے تھا سفدر نے کہا پھر وہ سب مل کر امران کے ساتھ فلیٹ کے تلاشی میں مصروف ہو گئے لیکن پورا فلیٹ چھان مانے کی باوجود وہ پرزا انہیں کہیں دستیاب نہ ہو سکا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ تمام پرزا بھی یہاں پہنچنا ہے بہرحال اب تمام شیڈول سرویہ ہی بتائے گی امران نے کہا اور دوبارہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں سرویہ بھی تک بھی ہوشی کے عالم میں موجود تھی سرویہ کے جسم میں حرکت کے آسان نمدار ہونے شروع ہو گئے اور جولیہ نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی چان لمحوں بعد سرویہ کراہتی ہوئی ہوش میں آ گئی یہ کیا مطلب یہ مجھے کیوں باندھا گیا ہے کیا مطلب سرویہ نے انتہائی حیرت پر لہشی میں کہا اور بے اختیار اٹھنے اور اپنے آپ کو ازاد کرانے کی کوشش کی سنو سرویہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا تعلق وائٹ سٹار سے بھی ہے اور ناراک کی بلاک سٹرپ سے بھی ہے اور اس بات کبھی مجھے علم ہے کہ کرنے پلامر اسرائیل سے جو مشینی پرزہ حاصل کرنے ناراک گیا ہے وہ پرزہ تم تک پہنچے گا اور پھر یہاں کی حفیالے بوٹرے کے انچار ڈاکٹر راسکن تمہارے فلیٹ پر پہنچ کر تم سے یہ پرزہ لے جائے گا لیکن وہ پرزہ کہیں نظر نہیں آ رہا امران نے سرد لہجے میں کہا کون ڈاکٹر راسکن اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں تو یہاں کے کلاب میں اسسٹرن مینجر ہوں میرا کسی مشینی پرزہ یا کسی ڈاکٹر سے کیا تعلق سرویا نے اس پار سملے ہوئے لہجے میں کہا مس پارک ریٹ یہ ہنجر لو اور اس کی ایک آنکھ نکال دو امران نے کوٹ کے نرونی جیب سے ایک دیزدار ہنجر نکال کر ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کون سے آنکھ نکالوں دائیں ہیں بائیں جولیا نے ہنجر ہاتھ میں لے کر اندھائے سرد مہرانہ لہجے میں کہا یہ یہ کیا کر رہے ہو رک جاؤ مت کرو ایسا سرویا نے ایک لہت ہو زدہ ہوتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا ایک آنکھ کے بعد دوسری آنکھ نکالے جائے گا اور تم باقی زندگی اندھے پان میں گزار دو گی امران نے مو بناتے ہوئے کہا جبکہ جولیا نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے سرویا کا سر پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ہنجر تھا اس کی چہرے پر سرد مہری اور صفاقی ابھی آئی تھی اور سرویا کا جسم بے اختیار کامپنی لگ گیا تھا میں بتا دیتی ہوں مت کرو ایسا پپلی سرویا نے رو دینے والے لہجے میں کہا مارگریٹ اب اگر یہ ہموش ہو تو آنکھ نکال دینا اور اگر پھر بھی یہ لیت کرے تو دوسرے آنکھ بھی نکال دینا امران نے اندھائی سرد لہجے میں کہا وہ ڈکٹر رازکن پرزا لے گیا ہے لے گیا ہے میں سج کہہ رہی ہوں سرویا نے یہ اگلہ چیختے ہوئے کہا تو امران کے ساتھ ساتھ جولیا بھی بیخ جارو چل پڑی کب اس نے تو رات کو آنا تھا امران نے اندھائی حیرت برے لہجے میں کہا ہاں پہلے پلان ایسا ہی تھا لیکن پھر ناراک سے باس رائٹ کے کال آگئے کہ پلان بدل دیا گیا ہے اب یہ پرزا صبح دس پجے میرے فلیٹ پر پہن جائے گا اور ٹھیک بارہ پجے ڈکٹر رازکن آ کر یہ پرزا لے جائے گا اسی لئے میں صبح کلاب نہیں گئی دس پجے ایک آدمی ایک پاکٹ دے گئے اور ٹھیک بارہ پجے ڈکٹر رازکن آیا اس نے پہلے پرزے کو پاکٹ سے نکالا اور اپنے ساتھ لے آنے والے بیگ میں موجود اللہ سے اچھی طرح چیک کیا پھر وہ اس پرزے کو بھی بیگ میں ڈال کر لے گیا پھر میں نے چیف رائٹ کو ریپورٹ دے جس کے بعد کلاب بگئی اور میں اب کلاب سے واپس آئی ہوں سرویہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کیسا ہوا ہے امران نے ہونچے باتے ہوئے کہا یہاں اس میز کے نیچے ردی کی ٹوکری پڑی ہے اس میں پیکنگ موجود ہے اس پیکنگ سے ڈکٹر رازکن نے پرزا نکالا اور وہ پیکنگ یہی چھوڑ گیا ہے میں نے اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا سرویہ نے کہا امران کے اشارے پر جولیہ تیزی سے موری پھر اس نے میز کی سائٹ پر پڑی ہوئی ردی کی ایک بڑی سی ٹوکری کھینچ نکالی پر چاند لمحوں بعد اس میں سے واقعی پیکنگ کے محسوس کاغذات نکال کر امران کے سامنے رکھ دیئے امران نے کاغذات کو میز پر ترطیب دینا شروع کر دیئے یہ واقعی مشینی پرزے کی سپیشل پیکنگ ہے امران نے کہا اور پیکنگ کے کاغذات اٹھا کر اس نے دوبارہ ٹوکری میں پھینگ دیئے اس ڈاکٹر راسکن کا حلیہ بتاؤ امران نے کہا تو سرویہ نے حلیہ تفصیل سے بتا دیا ہم نے اس لیبارٹری کو تلاش کرنا ہے جہاں یہ ڈاکٹر راسکن کام کرتا ہے کیا تم کوئی ٹپ دے سکتی ہو امران نے چاند لمحی حاموش رہنے کے بعد کہا نہیں میں نے زندگی میں پہلی بار ڈاکٹر راسکن کو دیکھتا تھا اور نہیں میں کس لیبارٹری کے بارے میں جانتی ہوں سرویہ نے جواب دے تو امران نے ایک بر پھر ہونٹ پیچھ لیے اس کی پیشانی پر لکیریں سے اوپر آئی تھی جولیہ بھی حاموش پیٹھی ہوئی تھی کہ اجانک امران جونگ پڑا رائٹ کا فور نمبر کیا ہے اور یہاں سے ناراک کا رابطہ نمبر بھی بتا دو امران نے سرویہ سے کہا تو سرویہ نے فوراں دونوں نمبر بتا دیے اس کے موں میں رمال ٹھونستو امران نے جولیہ سے کہا تو جولیہ نے اٹھ کر اس کی ہدایت پر عمل کیا امران نے ریسیور اٹھائے اور تیری سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یہ اس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک ملتانہ آواز سنائی دی کبرت سے سرویہ بول رہی ہوں چیف امران نے سرویہ کے آواز تو لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھی ہوئی سرویہ کی آنکھ ہیرد سے پھالتی چلی گئی اور تم رائٹ بول رہا ہوں کیوں کال کی ہے دوسری طرف سے حیرت برے لہچے میں کہا کہا میں کلاب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے فلیٹ پر آئی تو میری فلیٹ میں دو آدمی پہلے سے چپے ہوئے تھے انہوں نے اچانک مجھے بھی ہوش کر دیا پر جب میں ہوش میں آئی تو میں اپنے بیٹروم پر کرسی بھی سے بندی ہوئی پڑی تھی اور وہ دونوں آدمی میرے سامنے موجود تھے وہ مجھ سے ڈاکٹر راسکن کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں نے انہیں کہا کہ ڈاکٹر راسکن دن کے بارہ بجے آئے تو وہ کوئی مشینی پرزہ لے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر راسکن واپس لے بارٹری نہیں پہنچا اور نہ ہی مشینی پرزہ وہاں پہنچا ہے میں نے انہیں بڑے مشکل سے یقین دلائے کہ ڈاکٹر راسکن یہاں سے مشینی پرزہ لے گیا ہے میں نے انہیں ڈاکٹر راسکن کا پورا ہولیا بتایا تو تب انہیں یقین آیا اور وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ ان کا تعلق اسرائیل سے ہے اس لیے اگر میں نے کسی کو بتایا تو میں حلا کر دی جاؤں گی ان کی جانے کے بعد میں نے بڑے مشکل سے اپنے آپ کو بندشوں سے آزاد کر آیا اور اب آپ کو کال کر رہی ہوں امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا ڈکٹر آسکر لیبارٹری نہیں پہنچا یہ کیسے ممکن ہے دوسری طرف سے انتہائی حیرت پر لہجیمی کہا گیا آپ میں کیا کہہ سکتی ہوں چیف جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے وہ میں نے ریپورٹ کر دی ہے اب لیبارٹری سے معلوم کر لیں امران نے کہا میری پاس لیبارٹری کا فون نمبر یہ ٹرانسپیٹر فیکونسی نہیں ہے مجھے صدر اسرائیل سے بات کرنی ہوگی وہ ہوتی معلوم کر کے بتا سکتے ہیں لیکن اس وقت رات کن سے بات نہیں ہو سکتی اس لیے کال ہی بات ہوگی رائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا میری لیے کیا حکم ہے امران نے کہا کچھ نہیں جو تم نے کرنا تھا وہ کرتی اب تمہارا کوئی کردار نہیں رہا دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے کریڑل دبایا پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی یہاں سے اسرائیل اور پھر تیل اوبیب کا نمبر دے دے امران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دی گئے امران نے کریڑل آواز اور لہچی میں بات کرتے ہوئے کہا اور جناب صدر صدر صاحب تقریبے کے آٹھ روزہ دورے پر روارہ ہو چکے ہیں وہ وہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے اسی لئے ان سے براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف سے کہا گیا اوہ ویری بیٹ ایٹیز ٹاپ ایمرجنسی اچھا کسی ایسے آدمی سے ملا دو جو قبرس میں اسرائیل کی حسوسی لیبارٹری سے متعلق ہوئے امران نے کہا سوری سار ایسا کوئی آدمی مہیا کرتی ہو امران نے سرویہ سے مہاتب ہو کر کہا تو جولیہ نے اس کے موں سے رمال کھینچ لیا سرویہ نے چان لمحوں تک لمبے لمبے سانس لیے نہیں مجھے معلوم نہیں میرا کوئی تعلق کسی لیبارٹری سے نہیں رہا ویسے تم گون ہو تم نے کس طرح میری اور چیف کے لہچے اور آواز کی نگل کر لی سرویہ نے کہا اسے آف کر دو جولیہ اب ہمیں ہوتھی لیبارٹری تلاش کرنی ہوگی امران نے اڑتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف پڑھ گیا دوسرے لیمہیں تل ترہہر کی تیز آواز کے ساتھ ہی سرویہ کی کربناک چیخ سنائی دی لیکن امران مڑے بغیر آگئی بڑھتا چلا گیا تھوڑی تیر بعد جولیہ بھی واپس آگئی یہ اپنا ہنجر اکلو جولیہ نے کہا اور ہنجر امران کی طرف پڑھا دیا امران نے ہنجر لے کر اسے جیب میں ڈالیا کیا ہوا امران صاحب صفدر نے کہا تائیں تائیں فیش فیش امران نے مو بناتے ہوئے کہا اس کے ساتھ وہ کمرے میں موجود ہے خالی کرسی پر بیٹھ گیا کیا ہوا کوئی حاصبات ہو گئی ہے آپ پلجے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں صفدر نے کہا لیبارٹری کو ٹریس کرنا مسئلہ بن گیا ہے اور یہودی سائنستان کی انتیزی سے کام کرنے کو مکمل میں لگے ہوئے ہیں اور آلہ تیار ہوتے ہی انہوں نے سب سے بہلے باقی شیعہ پر تجربہ کرنا ہے امران نے کہا تو سب کی چہروں پر انتہائی سنجید کی کہ تاثرات تو برائے تو اب کیسے اس لیبارٹری کو ٹریس کیا جائے گا جولیا نے کہا بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی میں نے کوشش تو کی تھی کہ اسرائیل کی صدر کے اذریوں سے ٹریس کر لوں لیکن وہ اکریمہ کے دورے پر چلے گئے ہیں امران نے کہا یہ لیبارٹری قبرس کی علاقے اس کوپر میں ہیں صفدر نے کہا ہاں امران نے جواب دیا میں یہاں فون اٹھا لاؤں شاید کام منجے صفدر نے کہا اس کے ساتھ ہی وٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ فون اٹھائے واپس آئے اس نے ریسیور اٹھا کرتے جسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے امران اور دوسرے ساتھ اسے حیرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نے اسوانی آواز سنائے دی ڈاکٹر آسکنگ کی رہائش کا کا نمبر دیں صفدر نے کہا تو امران بے اشتیار چونگ پڑا اور اس کے لبوں پر بے اشتیار ہلکی سی مسکراہت دینے لگی سوری اس نام پر کوئی نمبر نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو صفدر کی چہرے پر بے اشتیار مایوسی سی پھیل گئی اس نے ڈیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا میرا حیال تک کہ یہ ڈاکٹر آسکنگ کی رہائش کا پرفون ضرور ہوگا جہاں سے ہم آگے برسکیں گے صفدر نے کہا ویری گوڑ صفدر تم نے اندھائی جہانت سے کام لیا ہے ویری گوڑ امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنی شروع کر دی انگوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی وہ ہی نسوانی آواز سنائی دی لہجہ اسرائیلی تھا وزارت سائنس کے سیکرٹری صاحب کا فون نمبر بتا دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا امران نے کریڈل لپائے اور ایک پر پھر نمبر پریس کرنی شروع کر دی پی اے ٹو سیکرٹری سائنس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اتنے سوانی آواز سنائی دی پرسنل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہی ہوں امران کے موں سے نسوانی آواز سنائی دی یویس میڈم حکم دوسری طرف سے اندھائی مدبانہ لہجے میں کہا گیا سائنس تار ڈاکٹر راسکن کی رہشکہ کا فون نمبر آپ کے پاس ہوگا امران نے اسی طرح نسوانی آواز میں کہا ڈاکٹر راسکن یویس میڈم دوسری طرف سے کہا گیا وہ نمبر دے دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اوکے تھینکیو امران نے کہا اور کریڈل دبا دیا سوری امران صاحب واقعی میں سے غلطی ہو گئی میں سمجھا تھا کہ ڈاکٹر راسکن قبرس میں رہتا ہوگا وہ تو اسرائیلی ہے یس توسٹر فیل ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی ڈاکٹر راسکن سے بات کرائے میں ناراک سے بول رہی ہوں امران نے نسوانی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر راسکن تو اسرائیل سے باہر دے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ان کی واپسی کب ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا ان سے کس طرح رابطہ ہو سکتا ہے ان کے لئے انتہائی فائدے کی بات ہے ورنہ انہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے امران نے نسوانی آواز میں کہا وہ کبھی کبار ہوتی فون کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے البتہ ان کی میسیس کو شاید معلوم ہو دوسری طرف سے کہا گیا تو ان کی میسیس سے بات کرا دیں امران نے کہا وہ تو قبرس گئی ہوئی ہیں ان کا نمبر بتا دیتا ہوں آپ ان سے اس نمبر پر بات کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ایک نمبر بتا دیا گیا تو امران نے اس کے شکریہ آدھا کیا اور پھر کراڈل لباتی اور پھر ٹونانے پر اس نے تیزی سے نمبر پرس کرنے شروع کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہیں انکوائری اپریٹر کی آواز سنائی دی چیف پولیس کمیشنر آفیس سے چیف انسپیکٹر رابرٹ بول رہا ہوں امران نے یک لہت بدلے ہوئے لہچے میں کہا یسر دوسری طرف سے مودبانہ لہچے میں کہا گیا یسر دوسری طرف سے مودبانہ لہچے میں کہا گیا ایک فون نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام پر ہے اور سنو ایچی سٹیٹ سیکریٹ امران نے مزید دھوشک لہچے میں کہا اور ساتھی فون نمبر بتا دے جو میسیز ڈاکٹر راسکن کا بتائے گیا تھا میں چک کر کے بتاتی ہوں جناب دوسری طرف سے کہا گیا اچھی طرح چک کرنا ایچی سر ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا پھر لائن پر ہموشی اتاری ہو گئی ہیلو سر کیا آپ لائن پر ہیں چان لمحوں کی ہموشی کی بات انگوائیری آپریٹر کی آواز سنائی دی یس امران نے جواب دیتے ہوئے کہا جناب یہ نمبر کارلیک کے نام پر کارلیک ہاؤس سٹار روڈ میں نصب ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیا اچھی طرح چک کیا ہے امران نے کہا یہ سر دوسری طرف سے کہا گیا اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اسے سیکریٹ رہنا چاہیے وانا تم بتا رہا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہے ڈاکٹر راسکن کی میسیس ہوں گی یہاں ان سے بات کرائیں میں ناراک سے بول رہا ہوں امران نے کہا وہ تو کلاب گئی ہوئی ہے ریچمنٹ کلاب دوسری طرف سے کہا گیا ان کا پورا نام کیا ہے امران نے کہا مارتھا راسکن جناب دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے شکریہ دا کر کہ ایک بار پھر گرڈل لبائے اور پھر ٹون آنے پر نمبر پرس کرنے شروع کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی ریچمنٹ کلاب کا نمبر دے امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو امران نے شکریہ دا کر کہ ایک بار پھر گرڈل لبائے اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پرس کرنے شروع کر دی ریچمنٹ کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی میسیس مارتھا راسکن یہاں موجود ہوں گی ان سے بات کرا دے میں ناراک سے جان رائٹ بول رہا ہوں امران نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہلو مارتھا بول رہی ہوں کون صاحب بات کر رہے ہیں چانل لمحو بات ایک نسوانی آواز سنائے دی میں جان رائٹ بول رہا ہوں سرکلر گیم کلاب سے ڈاکٹر راسکناب کی شہر ہیں امران نے کہا ہاں کیوں دوسری طرف سے چونکر پوچھا گیا وہ دو روز قبل ایک خاتون سرویا کے ساتھ کلاب میں آئے اور یہاں وہ بھاری رقم ہار گئے پھر انہوں نے یہاں سے دس ہزار ڈالر ادھار لی اور ساتھ ہی کہا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر واپس کر دیں گے انہوں نے رابطے کے لئے ریچپنٹ کلاب اور آپ کا نام دیا تھا اس لئے پھر اس کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا امران نے کہا دو روز قبل یہ کیسے ممکن ہے وہ تلیبورٹری میں ہیں اور وہاں سے وہ باہر آ ہی نہیں سکتے دوسری طرف سے اندھائی حیرت پوری لہچے میں کہا گیا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ لیبورٹری میں کام کر رہے ہیں اور مسلسل کام کر کے تھا کہ یہاں تفریقے لئے آئے ہیں آپ لیز ان سے رابطہ کر کے انہیں یاد دلا دے امران نے کہا اوکے ٹھیک ہے ان کا فون روزانہ رات کو دس پہ جاتا ہے میں ان سے بات کر لوں گی دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے شکریہ دا کر کے ریسیور رکھ دیا آؤ اب ایک راستہ بن گیا ہے اب ہمیں اس کارلیک ہاؤس جانا ہوگا امران نے کہا لیکن امران صاحب اس کی بیگم قبرس کیوں آئی ہوگی سفدر نے اٹھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ مارتہ قبرسی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شہر کی جیکنگ کرتی رہتی ہو یہ بیگمات بہرحال بیگماتی ہوتی ہیں امران نے کہا تو سب بے احتیار ہس پڑے ڈاکٹر راسکن لے بارٹری میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو ڈاکٹر راسکن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس ڈاکٹر راسکن بول رہا ہوں ڈاکٹر راسکن نے کہا مارتہ بول رہی ہوں دوسری طرف سے خوشکر قدر ایک رہت آواز سنائے دی مارتہ تم اور اس وقت کیوں فون کیا ہے ڈاکٹر راسکن نے حیرت بری لہشے میں کہا یہ سرویہ کون ہے مارتہ نے پہلے سے زیادہ خوشکی لہشے میں کہا سرویہ کیا مطلب کون سرویہ ڈاکٹر راسکن نے چونکر کہا تمہارا لہشے بتا رہا ہے کہ تم سرویہ کو جانتے ہو سچ بتاؤ کون ہے سرویہ ورنہ تم مجھے جانتے ہو مارتہ کے لہشے میں اب غصے کا انصر مزید بڑھ گیا تھا کسی عورت کا یہ نام ہو سکتا ہے لیکن میں تو اسے نہیں جانتا البتہ ڈاکٹر آلف میری میک اپ میں جا کر اسے ملا تھا ڈاکٹر راسکن نے کہا کیا کیا کہہ رہی ہو تمہارے میک اپ میں کیا مطلب مارتہ نے انتہائی حیرت پر لہشے میں کہا ایک مشینی پرزہ چاہیے تھا جو نراک سے منگوایا گیا اور سرویہ کے پاس پہنچائے گیا تھا چونکہ کوئی دشمن ایجنٹ لیبورٹری کے حلاف کام کر رہی ہیں اس لئے مجھے باہر بیجنے کی بجائے میری روپ میں ڈاکٹر آلف کو باہر بیجا گیا اور وہ سرویہ سے جا کر پرزہ لیائے تھا ڈاکٹر راسکن کو مجبورا تفصیل بتانی پڑی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرا کسی اور روپ میں جائے تم سائنستان ہو جاسوس وغیرہ تو نہیں ہو مجھے یقین ہے کہ تم اس سرویہ کے پاس گئے ہو اور اب مجھے چکر دے رہی ہو اس لئے میں اب یہاں قبرس میں ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری بجائے دوسری عورتوں کے چکر میں رہتے ہو اور مجھے سیکرٹری سائنس سے بات کرنا پڑے گی مارتہ نے غصے کی شدہ سے چیختے ہوئے کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے اور سنو اب اگر مجھے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا اس وقت اسرائیل اور پوری دنیا کی یہودیوں کی نظریں مجھ پر جمع ہوئی ہیں اور اگر میں سالے کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اسرائیل کے سب سے بڑا عزاز ملے گا اور میں پوری دنیا کے یہودیوں کا ہیرو بن جاؤں گا جبکہ تمہارا نام بھی میرے نام کے ساتھ آئے گا اس لئے اب مجھے ڈسٹراب نہ کرنا ڈاکٹر راسکن نے بھی اس سے چیختے ہوئے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹہ دیا نونسنس پوزیشن کو سمجھتی ہی نہیں ڈاکٹر راسکن نے بربراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس سے ایک حیال آیا تو اس نے ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے تین نمبر پریس کر دیئے یہ سار دوسری طرف سے فون اٹینڈن کی آواز سنائی تھی ڈاکٹر راسکن بول رہا ہوں سنو اب اگر میری بیوی مارتہ کی کال آئے تو اسے میرے فون پر تھونا کرنا ڈاکٹر راسکن نے کہا یہ سار دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر راسکن نے اتمنان کے ایک تبیر سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ بہرحال ابھی سالے کو تیار کر کے ہی بیرونی دنیا سے رابطہ کرے گا امران اپنے ساتھیوں سمیت کالک ہاؤس کے باہر موجود تھا اسے مارتہ کی واپسی کا انتظار تھا اس کے سب ساتھی درودر مختلف جگہوں پر تھے البتہ جولیا حسب دستور امران کے ساتھ تھی اس سے وہاں کلاب میں بھی تو گھیرا جا سکتا تھا جولیا نے کہا ہم نے اس سے نہ صرف ڈاکٹر راسکن کا فون نمبر معلوم کرنا ہے بلکہ اس کی بات بھی ڈاکٹر راسکن سے کرانی ہے اور رچمن کلاب میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا امران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اس پار اسرائیل نے کوئی ہاس ٹیم ہمارے مقابلے پر نہیں بھی جیس کی کیا وجہ ہے کچھ دیر بعد جولیا نے ایک بار پھر کہا اس پار اسرائیل کی صدر نے گیم کھیلی ہے اور اس کے اور اس کے میرے ہم حیال دونوں کی مطابق صدر کی اس گیم میں کامیاب رہی ہیں اس لئے انہیں یقین ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے اور وقت میں شرمیں کامیاب ہو جائیں گے امران نے جواب دیا تو جولیا بھی اختیار چونگ بڑی اس کی چہرے پر حیرت کے داثرات بڑھائی تھی کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو جولیا نے کہا لاباز میں لیبارٹری تھی تو اس سے اندھائی خوفے رکھا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک مدباد لیبارٹری بھی تیار کی گئی چنانچہ جیسے ہی ہم لاباز میں لیبارٹری کا علم ہوا اور تمام سائنستان ہموشی سے قبرس کی لیبارٹری میں شفت ہو گئے اس لیبارٹری کا تو کیا اس مول کو شہر کا بے علم صرف سائنستانوں کو تھا یا اسرائیل کی صدر کو اور پھر اسالے کی تکمیل میں وقت بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے اس لئے وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے کہ ان کی یہ گیم کامیاب رہے گی اور ہم ویسے ہی ٹکرے مارتے رہ جائیں گے جبکہ وہ حالہ تیار ہو کر اسرائیل پہن جائے گا اور ان کی یہ گیم کامیاب رہی ہے ہم واقعی مکمل اندھیرے میں رہ گئے ہیں قبرس کے بارے میں بھی اتفاق سے معلومات ملی لیکن قبرس کا علاقہ سکاوپر بہت وزیع اور عریض علاقہ ہے اور لیبارٹری اندھائی خفیہ بھی ہے اور ہم ادھر ادھر اندھیرے میں ٹکرے مارتے پھرے ہیں امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اب اگر ڈاکٹر آسکن کی بیوی مارتا سے ڈاکٹر آسکن کا فون نمبر معلوم ہو گیا تو کیا کرو گے ظاہر ہے انہوں نے اس فون نمبر کو بھی انتہائی خفیہ رکھا ہوگا اور اس بارے میں بھی انتظامات کر رہے کی ہوں گے جولیا نے کہا کم از کم کوشش تو کی جا سکتی ہے اور یہ امید بھی صدر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ونہ یہ حقیقت یہ ہے کہ میرے دہن کی بیٹری تو مکمل طور پر فیل ہو گئی تھی امران نے کہا تمہاری یہی عظمت ہے اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ تم صرف اپنا قصیدہ نہیں پڑتے رہتے بلکہ اپنے ساتھیوں کی اکل مندور کارکردگی کا بھی اطراف کرتے رہتے ہو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا جب میں نے تنویر کو کھل کر اپنا رقیب قرار دے دیا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے امران نے کہا یہ تو تم نے اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے بہانہ تراشت رکھا ہے تمہارا کیا حیال ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم جولیا نے یک لہت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ارے ارے تنویر واقعی سنجیدہ ہے امران نے کہا تو جولیا بے اختیار تنزیہ انداز میں حس پڑی تم دنیا بر کے مسائل کے حال نکال لیتے ہو لیکن اس بسلے کا حال تم سے آئے تک نہیں نکلا بہرحال تمہاری مرضی جولیا نے ایک طویل اور ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا ایک پرخلوس مشورہ دوں امران نے بڑے رانسانہ انداز میں کہا ہاں موش رہو مجھے تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے جولیا نے اسی لے لہجے میں کہا گھبراو نہیں مفت مشورہ دوں گا اور سارا مسئلہ چھڑکیوں میں حل ہو جائے گا امران نے کہا تو جولیا ہونڈ پینچ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے امران کو زندگی میں پہلی پار دیکھ رہی ہو بولو جولیا نے قدر جذباتی سے لہجے میں کہا تم تنویر سے شادی کر لو وہ تمہیں حوش رکھے گا جبکہ میری زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے یہ کسی بھی وقت ہتم ہو سکتی ہے امران نے جواب دیا تو جولیا نے اتنی زور سے ہونڈ پینچے کہ اس کے ہونڈ پر سیاہی سے ابر آئے اس کے ساتھ اس کے آنکھوں میں یک لہت آنسو بھر آئے وہ ایک چرکے سے اٹھی اور تیزی سے چلتی ہوئی اس طرف کو بڑھ گئی جدہ تنویر موجود تھا اور امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے اس فکرے نے جولیا کی کیا حالت کی ہوگی لیکن وہ واقعی سنجیدگی سے یہ سوچنے لگیا تھا کہ جولیا کی شادی تنویر سے کرا کر وہ ان دونوں کو فیلڈ سے ہٹا کر کسی دوسرے سیکشن ٹرانسفر کرا دے ابھی وہ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جانک ایک طرف سے سفدر دیز جز قدم اٹھا تھا امران کی طرف بڑھنے لگا اس کے چہرے پر اندھائی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ قدرے گستے کے تاثرات نمائیا تھے امران صاحب اپنے جولیا کو کیا کہا ہے سفدر نے قریب آ کر اندھائی ناراض سے لہچے میں کہا میں نے اسے مشورہ دیا ہے اور وہ بھی مفت کیوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو کام از کم کسی کے جذبات سے تو اس طرح نہ کھیلا کریں آپ کو تو معلوم ہے کہ جولیا کی کیا حالت ہے سفدر نے کہا چھوڑو جولیا کی حالت کو دو چار روز رو دو کر ہموش ہو جائے گی یہ تو ایک لڑکی ہے نوے فیصد لڑکیں سی طرح رو دو کر ہموش ہو جاتی ہیں تم تنویر کے بارے میں بتاؤ اسے یقینا میرا مشورہ پسند آیا ہوگا امران نے کہا سوری امران صاحب اس مشن کے بعد ہم سب آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے ہم سب چیف کو اتماعی استیفہ بجوا دیں گے پھر چاہے چیف ہمیں گولی بھی مار دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا سفدر نے کہا اور ایک جڑکے سے اٹھ کر واپس اسی طرف کو بڑھ گیا جدر سے وہ آیا تھا وہ اور تنویری کٹے تھے اور جولیا بھی اسی طرف کو گئی تھے اور امران کو یہ معلوم تھا کہ جولیا کی کیا حالت ہوئی ہوگی لیکن اس نے جان پوچھ کر یہ فکرہ کہا تھا ٹھیک ہے اس مشن کے بعد اس سیکریٹ سرویس میں یہ تبدیلیاں لانا پڑیں گی امران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونگ پڑا کسی آرنگی ایک کار تیزی سے کارلیک ہاؤس کی بند گیٹ کے سامنے آ کر روگی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور تھا جبکہ اکپی سیٹ پر ایک خاتون بیٹی ہوئی تھی ڈرائیور نے ہارن دیا تو گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور ایک ملازم نمہ آدمی باہر آ گیا اور پھر وہ تیزی سے سلام کر کے واپس چلا گیا چلنا محباد بھاٹک کھل گیا اور کار اندر جانے کی بعد پھاٹک دوبارہ بند ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہی مار تھا راسکن ہوگی اور اب کلاب سے واپس آئی ہوگی وہ تیزی سے اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا سارا کروس کر کے سائٹ گلی میں گھستا چلا گیا اس نے جیب سے ایک گیس پسٹل نکالا اور سائٹ سے اس نے ادودر سر گیس کی چار کے اپسول اندر فائر کر دیے اور پھر گیس پسٹل جیب میں ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا اکپی طرف بھی ایک گلی تھی جس میں کھوڑا کرکٹ کے درام پڑے ہوئے تھے اس گلی میں بھی اکپی دروازہ موجود تھا جو بند تھا اس لمحے قدموں کی آوازیں سائٹ گلی سے ہو کر اکپی طرف آتی ہوئی سنائی دینے لگیں اور پھر جولیا سمیت باقی ساتھی بھی اکپی طرف آگے جولیا کے چہرہ سور ہو رہا تھا جبکہ تنویر اور سفدر دونوں کی چہروں پر گہری سنجید کی تھی البتہ کیپٹن شیل کی جہرے پر حسب دستور کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا امران صاحب یہ عورت جو کارمی آئی ہے یہی مارتا ہے سفدر نے امران سے محاطف ہو کر کہا ہاں لگتی تو یہی ہے تم یہاں باہر ہی رکھو مجھے کیلے اندر جانا ہوگا امران نے ہشکی لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے اچھل کر دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ اور دوسرے لمحے وہ تھوڑا سا اٹھ کر اندر کو کود گیا امران صاحب دروازہ کھول دیں سفدر کی آواز سنائی دی اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے امران نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کے روح پر آیا یہاں گیٹ کے ساتھ یہ کیابن بنا ہوا تھا اس کیابن کے باہر سیڑیوں پر وہ ہے آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا جو چھوٹی کرکے کھول کر باہر آیا تھا پھر واپس اندر چلا گیا تھا پورچ میں وہی کار موجود تھی جس میں مارتھا راز کنائی تھی امران اندر کے طرف پڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے پوری کوٹی کو چیکر لیا وہاں چار مرد ملازم اور دو عورتیں تھی جبکہ ایک بادروم میں بادروم کے دروازے کے سامنے وہ عورت بے ہوش پڑی ہوئی تھی جو کار میں آئی تھی امران نے آگے بڑھ کر اسے اٹھائے اور کرسی پر ڈال دیا اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور اس نے ایک دروازے کا پردہ اتارا اسے پھاڑ کر اس نے اس کی رسی بنائی اور پھر مڑ کر اس نے رسی سے ہوتی اس عورت کو کرسی سے باننا شروع کر دیا پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو بے اختیار ٹونگ پڑا کیونکہ گیس کا اینٹی تو سفدر کی جیب میں تھا آپ کیا کیا چاہے دروازہ کھولنا ہی پڑے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑ کر وہ اکوی گلی پہنچ گیا اس نے دروازہ کھول کر باہر جانگ تو ایک ڈرام کی اور سے کیپٹن شکیل باہر آ گیا باقی ساتھی کہاں ہیں امران نے پوچھے آپ نے سب کو منع کر دیا تھا اس لیے وہ تینوں فرانٹ کی طرف چلے گئے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ایسے جا کر انہیں بلا کر لاؤ بہت بڑی کوٹی ہے اور مجھے کیلہ ڈار لگتا ہے امران نے کہا اور واپس مڑ گیا تو کیپٹن شکیل مسکراتا ہوا سائٹ گلے کی طرف بڑھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس رہتاری کی طرف بڑھ گیا سفدر اور جولیا اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس پیٹرون میں پہنچ گئے جہاں مارت تھا راسکن کرسی پر موجود تھی سفدر تمہاری چیپ میں انٹی کیس ہے اس سے اسے خوش میں لے کر آؤ امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ساتھ اس نے جولیا کو بھی کرسی پر بیٹھیں گے اشارہ کیا تو جولیا ہموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی امران نے جواب دیا تو جولیا نے ایک بر پر ہونٹ بینچ لیے اس کی چہرے پر یکلہت اندھائی سلز مہری کے داثرات و بھرائے تھے جبکہ سفدر نے اس دوران جیب سے شیشی نکالی اس کے ڈکن ہٹائے اور شیشی مارتھا کی ناک سے لگا دی چان لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائے اور اس کے ڈکن بند کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا اب میں یہاں ٹھہروں امران صاحب سفدر نے کہا تم یہاں بیٹھوں میں باہر جا رہی ہوں جولیا نے ایک لہت اندھائی سلز مہرانہ لہچے میں کہا پھر اسے پہلے کہ سفدر کوئی جواب دیتا جولیا تیز سے اس قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلے گئی امران صاحب لگتا ہے کہ اپنے کسی حاصل مقصد کے لیے بس جولیا کو حصوصی طور پر ناراض کیا ہے سفدر نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو امران بے اختیار حصبڑا امران صاحب لگتا ہے کہ اپنے کسی حاصل مقصد کے لیے جولیا کو حصوصی طور پر ناراض کیا ہے سفدر نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو امران بے اختیار حصبڑا کمال ہے ناراض کی کی کونسی بات ہے میں نے تو جولیا کے فائدے کی بات کی ہے ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کو اس کا ایڈیل مل جائے امران نے کہا تو سفدر نہ جاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اسے لمحے مارتھا نے چونگ کر پراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندی ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم ساکر ہی رہ گئی تھی تمہارا نام مارتھا ہے اور تم ڈاکٹر راسکن کی بیوی ہو امران نے کہا تو مارتھا بے اختیار چونگ پڑی اس کے آنکھوں میں ایک لہت شعور کی جامعہ کو برائی یہ کیا ہے یہ مجھے باندھا کیوں ہے کون ہو تم یہ میرا بیڈروم ہے تم کون ہو کیا مطلب اس نے اس انداز میں چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیا جیسے اسیہ بے ساس ہو کہ وہ اس حالت میں ہے جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو امران کا لہجہ یک لہا سرد ہو گیا ہاں مگر تم کون ہو کیا ڈاکو ہو مگر ہمارے پاس تو رقم نہیں ہے میں تو یہاں مہمان ہوں مارتھا نے اس پار قدرِ حفظہ سے لہجے میں کہا اس کی جہرے پر اب حفظہ کے تاثرات ابرائے تھے تم نے ڈاکٹر راسکن کو لیبارٹری فون کیا تھا امران نے براہیناس فون نمبر کی بارے میں پوچھنے کی بجائے گمہ پھر آ کر بات کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا مارتھا نے چونکر اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تو امران زیرے لاب مسکرات دیا کیونکہ اس کا اندھیرے میں پھینکا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا تمہیں معلوم ہے کہ اس لیبارٹری کے حلاف دشمن ایجنٹ کام کر رہے ہیں اس کی باوجود تم نے وہاں فون کر دیا کیوں امران کا لہجہ یک لہا سرد ہو گیا مام مام مگر میں نے تو ڈاکٹر راسکن کو فون کیا تھا اس نے یہ نمبر مجھے ہوت دیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ نمبر صرف اسرائیل کے صدر کے پاس ہے یا پھر میرے پاس اور میں نے تو کمرہ بند کر کے کال کی تھی کسی کو معلوم تو نہیں ہو سکتا مارتھا نے جواب دیا امران اس کے بھولپن پر بے احتیار مسکرات دیا وہ جو کہ عام عورت تھی اس لیو سے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کیا نمبر ہے امران نے کہا نمبر کس کا نمبر مارتھا نے کہا لیبارٹری کا جہاں تم نے ڈاکٹر راسکن کو فون کیا تھا امران نے کہا میں نہیں بتا سکتی کیونکہ ڈاکٹر راسکن نے کہا تھا کس نمبر کی صحتی سے حفاظت کرنی ہے کسی دوسرے کو پتا نہ چلے ونہ وہ بیماری جا سکتی ہے اور میں بھی مارتھا نے کہا ہم صرف چیک کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا سوری میں نہیں بتا سکتی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے مارتھا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں امران نے صحت لہجے میں کہا تم جو کوئی بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے کھول دو ونہ میں پولیس کو کال کر لوں گی مارتھا نے کہا تو امران کے ساتھ ساتھ سفدر کی چہرے پر بھی مسکراہت رنگ نے لگی اس کی ایک آنکھ نکال دو امران نے ساتھ بیٹے ہوئے سفدر سے کہا تو سفدر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے کوٹ کے نمی جیب سے ایک تیزدار ہنجر نکال لیا یہ کیا کر رہی ہو کیا مطلب نہیں نہیں رک جاؤ یہ تو غیر قانونی بات ہے یہ تو ظلم ہے مارتھا نے ایک لہت اندھائی حفظدہ سے لہجے میں کہا ہمارا تعلق حکومت اسرائیل سے ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر مارتھا تعاون نہ کرے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مارتھا اسرائیل کے مفادات کے حق میں نہیں ہے اسی لئے ایک ایک کر کے دونوں آنکھیں نکال دی جائیں اس کی ناکھ اور اس کے دونوں کان کار دی جائیں تاکہ اس کی باقی عمر سسک سسکر گزرے اور تم تعاون نہیں کر رہی ہو امران نے اندھائی سرد لہجے میں کہا تت تعاون کروں گی پلیز رک جاؤ مت کرو ایسا مارتھا نے رو دینے والے لہجے میں کہا جبکہ سفدر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دوسرا ہنجر والا ہاتھ اس نے اس طرح سیدھا کر لیا جیسے ایک ہی لمحے میں ہنجر مارتھا کی آنکھ میں مار دے گا اور مارتھا کی حالت اندھائی دگر گوہ ہو گئی اس کے چہرہ زرد بڑھ گیا تھا تعاون کرو اور نمبر بتاؤ ورنہ امران نے دھائی سخت لہجے میں کہا تو مارتھا نے کامتے ہوئے لہجے میں نمبر بتا دیا ان نمبر سنتے ہی امران نے سنداز میں مو بنا لیا جیسے کنین کی اکٹھی دس بارہ گولیاں اس کے حلق میں انڈیل دی گئی ہوں اس نے سفدر کو اشارہ کیا تو سفدر پیچھے ہٹ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا امران نے پاس پڑے ہوئے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کر کے اس نے ریسیور لے جا کر مارتھا کے کان سے لگا دیا بات کرو ڈاکٹر راسکن سے امران نے سرد لہجے میں کہا یہ سوسی لمحک مردانہ آواز سنائی دی امران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا مارتھا بول رہی ہوں ڈاکٹر راسکن سے بات کراؤ مارتھا نے رکھ رکھ کر کہا سوری میڈم ڈاکٹر راسکن بے حد مصروف ہیں اور آپ آئندہ کال مت کیا کریں دوسری طرف سے اندھائی ہوشک لہجے میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے مڑ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا مارتھا کا چہرہ دوسری طرف سے جواب سن کر بے احتیار سرخ ہو گیا تھا تم نے پہلے فون کیا تھا تو تمہاری بات ہوئی تھی ڈاکٹر راسکن سے امران نے کہا ہاں مارتھا نے محتصر سا جواب دیا کیا یہ فارلک ہوس تمہاری ملکیت ہے امران نے کہا انہیں منی سے قرائے پر حاصل گیا ہے میں ڈاکٹر راسکن کی نگرانی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ عورتوں کے پاس جاتا رہتا ہے مارتھا نے تیسے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا تمہارڈ ڈاکٹر راسکن نے کٹھے قبرس آئے تھے امران نے کہا نہیں پہلے یہ لپاس کی لیبرٹری میں تھے میں بھی لپاس میں تھی پھر اچانک وہ یہاں قبرس آگئے اور اس نے مجھے فون کر کے بتا دیا کہ میں بھی یہاں قبرس میں آگئی تھی مارتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر راسکن یہاں آتا رہتا ہے امران نے کہا ایک بار آئے تھا صرف جاند گھنٹوں کے لیے پھر نہیں آیا مارتھا نے جواب دیا تم اس کے پاس کتنے بار لیبرٹری گئی ہو امران نے کہا ایک بار بھی نہیں گئی میں نے بہت شور مچائے کہ وہ مجھے لیبرٹری میں لے جائے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا مارتھا نے جواب دیا اس کے لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے اس نے تمہیں بتایا تھا کہ لیبرٹری کہاں ہے امران نے کہا اس نے کہا تھا کہ سکوپر میں ہے لیکن وہ مجھے وہاں نہیں لے جا سکتا کیونکہ وہاں کسی کا بھی دہلہ سختی سے ممنوع ہے مارتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا سکوپر تو بہت وزیع علاقہ ہے امران نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے تو پہلی بار قبرس آئی ہوں مارتھا نے جواب دیا ڈکٹر راسکن یہاں کس پر آئے تھا کیا کار پر امران نے کہا لیبرٹری کی کار تھی صرف رنگ کی اس پر لیبرٹری کا نام رکھا ہوا تا سکوپر ریسرچ انسٹیٹوٹ مارتھا نے اصحو جواب دے دے ہوئے کہا امران نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی سکوپر ریسرچ انسٹیٹوٹ کا نمبر دے امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو امران نے کریڑل دبایا پر ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر پریس کر دی جو انکوائری اپریٹر نے بتائے دی سکوپر انسٹیٹوٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی ڈکٹر راسکن سے بات کرائیں امران نے کہا کون ڈکٹر راسکن ہمارے انسٹیٹوٹ میں تو کوئی ڈکٹر راسکن نہیں ہے دوسری طرف سے حیرت بری لہچے میں کہا گیا کون ہے انچارچ امران نے کہا ڈکٹر رابط انچارچ ہے مگر آپ کون ہے دوسری طرف سے کہا گیا میرا نام مائیکل ہے اور میرا تعلق حکومت سے ہے ڈکٹر رابط سے بات کرائیں امران نے کہا سوری سر انسٹیٹوٹ دو دو ماہ کے لیے بند ہے صرف انتظامی آفیس میں چاند افراد ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے قرارہ لبایا پھر ٹو نئے پر اس نے انکوائری کا نمبر پریس کر دیا انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائے دی جس نے پہلے انسٹیٹوٹ کا نمبر بتایا تھا پولیس چیف آفیس ایک نمبر نوٹ کریں اور بتائیں کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے امران نے سہستور تحکمانہ لہچے میں کہا اور ساتھ ہی وہ نمبر بتا دیا جو مارتہ نے لے باٹری کا بتایا تھا اوہ ساری نمبر تو اسرائیلی حلائی سیارے کا ہے جناب اس کا تعلق قبرس ایکسچینج سے نہیں ہے دوسری طرف سے چونکر کہا گیا تو امران بے اختیار چونک پڑا کسی معلوم ہوا ہے تمہیں امران نے کہا جناب اس نمبر کا آغاز 033 سے ہو رہا ہے اور یہ اسرائیلی حلائی سیارے کا کورڈ نمبر ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس حلائی سیارے کے نمبروں کے بارے میں کہا سے معلومات مل سکتی ہیں امران نے کہا معلوم نہیں جناب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے تینکیو امران نے کہا اور ریسیور رکھ کر ووٹ کھڑا ہوا اسے آف کر دو امران نے سفدر کی طرف مرتے ہوئے کہا پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آگیا بہر برامدے میں تنویر اور جولیا دونوں موجود تھے امران کے قدموں کی آواز سن کر وہ موڑے اور پھر امران کو دیکھ کر جولیا نے ایک لہت مو پھیل لیا جبکہ تنویر کے ہونڈ اس تنہاں بچ گئے جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رو گیا ہو امران سائیڈ روم کی طرف بڑھ گیا وہاں فون موجود تھا وہ کرسی پر بیٹھا اور اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یہ وہی نمبر سے جلے باٹری کیتے اس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مرتانہ آواز سنائی دی ملیٹری سیکیٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں اسرائیل سے امران نے لہچے بدل کر بات کرتے ہوئے کہا یہ سر دوسری طرف سے چونگ کر جواب دیا گیا جناب صدر صاحب ڈاکٹر راسکن سے بات کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا سوری سر یہاں کوئی ڈاکٹر راسکن نہیں ہے دوسری طرف سے خوشک لہچے میں جواب دیا گیا تو امران بے اختیار چونگ پڑا اس کے جہرے پر حیرت کے تاثرات و برائیتے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں ملیٹری سیکیٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں امران نے سر دلہچے میں کہا جی میں نے سن لیا ہے لیکن یہاں کوئی ڈاکٹر راسکن نہیں ہے یہ تو ڈرائی کلینر شاپ ہے جناب یہاں کسی ڈاکٹر راسکن کا کیا تعلق دوسری طرف سے کہا گیا تو اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو امران نے بے اختیار ایک تاویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا وہ سمجھ گیا تھا کس نمبر کو بغائدہ ہو فیر رکھنے کے لیے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس دوران سب در بھی باہر آ گیا تھا امران اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا یہاں موجود تمام افراد کا ہاتھ مکرد اور اب ہم نے واپس جانا ہے امران نے کہا اور سیڑھیوں تر کر وہ سائٹ گلی سے ہوتا ہوا اکبیر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا علم نہ ہو سکے امران نے کہا پھر تو صرف ریسرچ انسٹیٹوٹ والا کلو ہی رہ جاتا ہے سب در نے کہا ہاں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بھی صرف ڈائٹ دینے کے لیے ایسا کیا گیا ہوگا بہرحال تم کے اپنے شکیل کے ساتھ جاؤ اور اسے چیک کرو اور تنویر اور جولیہ تم نیا میک اپ کر کے اس کو ٹھیکی نگرانی کرو مارتہ کی موت کی حبر جیسے ہی دکٹر راسکن تک پہنچے گی وہ لا محالہ یہاں آئے گا اور اگر وہ ہاتھ لگ جائے تو لیبارٹری تک پہنچنا آسان ہو جائے گا امران نے کہا اور آپ کا کیا پروگرام ہے سب در نے کہا میں واپس اپنے رہائش کا پر جا رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح اسرائیلی حلائی سیارے کی بارے میں معلومات حاصل کر کے اس فون نمبر سے لیبارٹری کا محلے وکور ٹریز کر سکوں امران نے کہا وہ صاحب اس وقت کوٹی کی سائیڈ گلی سے گزر کر سامنے کی روح کی طرف جا رہے تھے ڈاکٹر راسکن اپنے کام مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو ڈاکٹر راسکن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یا اس ڈاکٹر راسکن نے کہا جناب میں فون اٹینڈن جائے کر بول رہا ہوں پہلے آپ کی میسیس کا فون آیا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ اب بے حد مصروف ہے اس لئے فون پر بات نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دوبارہ فون کریں فون اٹینڈن نے کہا ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر راسکن نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا کیونکہ ان کے حیال کے مطابق فون اٹینڈن نے ہاں ہاں انہیں ڈسٹرپ کیا تھا جناب کچھ دیر پہلے کال آئی اور بولنے والے نے کہا کہ اسرائیل کے صدر کا ملیٹری سیکیٹری بول رہا ہے اور صدر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے ہدایات کے مطابق کہہ دیا کہ یہ ڈرائی کلینر کے دکان ہے یہاں کوئی ڈاکٹر راسکن نہیں ہوتا کیونکہ جناب صدر صاحب کو حکم ہے کہ وہ براہ راس بات کریں گے اور وہ براہ راس بات کرتے رہے ہیں اس لئے میں نے ایسا کہہ دیا اور جناب کال ہتم ہونے پر میں نے ویسے ہی چیکنگ کی تو جناب اندھائی حیرت انگیز بات سامنے آئی یہ دوسری کال بھی فارلیک ہاؤس سے ہی کی جا رہی تھی یہاں قبرے سے ہی جناب جاکب نے کہا تو ڈاکٹر راسکن بھی اختیار اچھل پڑا کیا کیا کہہ رہی ہو کارلیک ہاؤس سے یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر راسکن نے اندھائی حیرت بری لہجے میں کہا میں درست کہہ رہا ہوں جناب دونوں کالیں کارلیک ہاؤس سے ہی کی گئی ہیں آپ آ کر بیشپ جاکر نے جاکب نے کہا تو ڈاکٹر راسکن کی جہرے پر یکی ہر زلزلے کسی تاثرات نمدار ہو گئے میں آ رہا ہوں ڈاکٹر راسکن نے کہا اور ریسیور رہ کر کرسی سے اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بیٹھ گیا پھر ایک رہتاری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا جہاں ایک خاصی بڑی مشین موجود تھی جس کے پیچھے ایک نوجوان موجود تھا یہ فون اٹیننٹ جیکب تھا ڈاکٹر راسکن کے اندر داہل ہوتے ہی جیکب اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو اور مجھے دکھاؤ کیسے چیک کیا ہے تم نے ڈاکٹر راسکن نے کہا تشریف رکھیں جناب میں بتاتا ہوں جیکب نے کہا تو ڈاکٹر راسکن ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور جیکب نے مشین کے نیچے لحصے میں موجود چاند بٹن پریس کی تو سائر سکرین پر ایک نمبر ابر آیا یہ نمبر ہے جہاں سے پہلے کال کی گئی ہے اور یہ نمبر کارلک ہاؤس کا ہے جیکب نے کہا تو ڈاکٹر راسکن نے اس وقت میں سر ہلا دیا میں آپ کو ٹیپ سنواتا ہوں جناب جیکب نے کہا پھر مشین کے چاند بٹن اور پریس کر دی یہ دوسرے لمحے مارتھا کی آواز سنائی دی جیکب اور مارتھا کے درمیان ہونے والی بات جی ڈاکٹر راسکن سنتا رہا پھر گفتگو ہتم ہو گئی اور اس کے ساتھ اسکرین بھی ساف ہو گئی اب دوسری کال ٹیپ سنیں جیکب نے کہا اور ایک بار پھر بٹن پریس کرنے شروع کر دی یہ چاند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی بولنے والا اپنے آپ کو ملیٹری سیکرٹری ٹو پرازیٹین کہہ رہا تھا دکٹر راسکن ہموش بیٹھا سنتا رہا پھر جیسے ہی ٹیپ ہتم ہوئی سکرین پر جھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ یہ ایک نمبر سکرین پر نظر آنے لگ گیا اور دکٹر راسکن یہ نمبر دے کر اس طرح اچھلا جیسے کرسی میں جانک طاقتور الیکٹرک ٹرانٹ آ گیا ہو او او واقعی یہ تو وہی نمبر ہے ویری بیڈ یہ نمبر ملاو اور میرے بات کراؤ مارتہ سے دکٹر راسکن نے کہا تو جیکب نے مشین کی سائر سے لٹکا ہوا ریسیور الہہدہ کیا اور اس پر موجود نمبر پریس کرنے شروع کر دی دوسری طرف گھنٹی بچتی رہی لیکن کسی نے کال اٹینڈ نہ کی تو جیکب نے فون آف کر دی یہ جناب میں نے پہلے ہوت بھی ٹرائی کی لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہی نہیں کی جا رہی جیکب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا مارتہ کے نمبر سے کون کال کر رہا تو آپ کال کیوں نہیں ہے لینڈ کی جا رہی دکٹر راسکن نے اندھائی پر رشان سے لہجے میں کہا اسے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمحے اور وردشی جسم کا روجوان اندر داہل ہوا یہ لیبارٹرکن چارش مارگن تھا آپ یہاں دکٹر راسکن حیریت مارگن نے حیرت بنی لہجے میں کہا تو دکٹر راسکن نے اسے ساری بات بتا دی اور یہ تو اندھائی حیرت انگیز بات ہے میں چیک کراتا ہوں مارگن نے کہا کیسی چیک کراؤ گے دکٹر راسکن نے کہا جگب میں فون نمبر بتاتا ہوں تم اس نمبر پر میری بات کراؤ مارگن نے کہا اور ساتھی فون نمبر بتا دیا جگب نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر ریسیور ہک سے لہتا کیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یس ریڈ سٹار کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی مارگن بول رہا ہوں ریچارڈ سے بات کراؤ مارگن نے ریسیور لے کر کہا یس سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ریچارڈ بول رہا ہوں چال نمہ بات ایک مردانہ آواز سنائی دی مارگن بول رہا ہوں ریچارڈ مارگن نے کہا اوہ آپ کیا حکم ہے دوسری طرف سے کہا گیا کارلک ہاؤس تمہارے کلاب کے نزدیک ہے کیا تم نے دیکھا ہوا ہے مارگن نے کہا ہاں کیوں دوسری طرف سے کہا گیا تم ہوت وہاں جاؤ اور اندر جا کر چیک کرو کہ وہاں ہوا گیا ہے اور کون کون وہاں موجود ہے کتنے دیر میں پہن جاؤ گی وہاں مارگن نے کہا دس منٹ میں ریچارڈ نے کہا اوکے میں وہی دس منٹ بعد فون کروں گا مارگن نے کہا اور فون آف کر کے ریسیور جاکب کی طرف بڑھا دیا جسے اس نے حکمیں لٹکا دیا ڈاکٹر آسکن ہموش بیٹھا ہوا تو اور اس کی ہونٹ بینجے ہوئے تھے آہر یہ سب ہوا کیا ہے کارلک ہاؤس سے یہ کال کیوں کی گئی ہے ڈاکٹر آسکن نے کچھ دیر بعد کہا لیکن ظاہر ہے کہ نہ جاکب کے بعد اس کے سوال کا جواب تھا اور نہ ہی مارگن کے پاس اس لئے وہ دونوں ہموش بیٹھے رہے پھر دیس منٹ بعد مارگن کی گہنے پر جاکب نے کہا لکھا اس کا نمبر ملا تو جان لمحوباد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا یا دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی کون بول رہا ہے مارگن نے ریسیور لے کر کہا ریچرڈ بول رہا ہوں جناب یہاں تو قتل عام کیا گیا ہے تمام افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے ایک کمرے میں مارتہ راسکن کرسی پر پردے سے بندی ہوئی رسی سے موجود ہے اس کو گولی مارگن ہلاک کیا گیا ہے ریچرڈ نے مدوحش سے لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کون ہلاک ہوا ہے کیا تم مارتہ کو پہچانتے ہو ڈاکٹر راسکن نے ایک لہت ریسیور مارگن کے ہاتھ سے جبت کا جیہ دے ہوئے کہا جناب مجھے معلوم ہے کہ یہ کوٹھی مسید مارتہ راسکن نے لی ہوئی ہے وہ میرے کلاب میں بھی کئی بار آئی ہیں اور میں انہیں پہچانتا ہوں دوسری طرف سے ریچرڈ نے جواب دیا تو ڈاکٹر راسکن کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اس کے جہرہ یک لہت مساسا ہو گیا تھا وہ مارتہ کو ہلاک کر دیا گیا اور مارتہ یہ کیا ہو گیا کس نے ایسا کیا ہے ڈاکٹر راسکن نے یک لہت دونوں ہاتھوں سے مو چھپاتے ہوئے کہا ریچرڈ تم واپس چلے جاؤ مارگن نے کہا اور فون آف کر دیا اس کا مطلب ہے جناب کی پاکیشیر سیکرٹ سیرویس وہاں پہنچ جو ان لوگوں نے مارتہ سے لے بارٹری کے بارے میں پوچھ کچھ کی ہوگی جو کہ میسیز مارتہ یہاں صرف فون نمبر جانتی تھی اس لئے انہوں نے نمبر بتا دیا ہوگا اس پر ان کے کسی آدمی نے ملیٹری سیکرٹری بن کر بات کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہ ہو سکی اور میسیز مارتہ اور ان کے تمام لازموں کو حلا کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے ہوں گے مارگن نے اپنے طور پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا صدر صاحب سے میری بات کراؤ اکلہ دکٹر راسکن نے قدرے چیشتے ہوئے کہا تو جگہ اپنے ریسیور ہک سے نکال کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ملیٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ رابتہ قائم ہوتے ہیں آواز سنائی دی میں دکٹر راسکن بول رہا ہوں سپیشل اے بارٹری قبرت سے صدر صاحب سے میری بات کرائیں دکٹر راسکن نے ریسیور لے کر کہا پول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چانل امہوبا صدر کی باوقار آواز سنائی دی دکٹر راسکن بول رہا ہوں دکٹر راسکن نے کہا اوہ آپ کیسے کال کی ہے کوئی ہاس پاس صدر نے چون کر پوچھا تو دکٹر راسکن نے کالیں آنے اور پھر وہاں چیکنگ کرنے اور مارتر کی حلاقت کی ساری تفصیل بتا دی اوہ ویری بیٹ کیا آپ کی میسیس کو لیپورٹری کی محلے وقوع کا علم تھا صدر نے اس انداز میں چیخ کر کہا جیسے وہ اپنا وقار وغیرہ سب کچھ بھول چکا ہو نہیں جناب اسے صرف فون نمبر کا علم تھا فون نمبر چونکہ آپ نے ہاں لحاظ سے محفوظ کر رکھا ہے اس لئے وہ فون نمبر سے بھی کسی صورت کچھ معلوم نہیں کر سکتے میں نے اس لئے آپ کو کال کیا ہے کہ میری بیوی کو حلاق کر دیا گیا ہے اور اب اپنی بیوی کی لاش لے کر تلو بیب مجھے پہنچ رہا ہوگا وہاں ہری رسومات تک رہنا ہوگا تب تک ریسرچ کے غامر ساتھ ہی کرتے رہیں گے ڈاکٹر راسکن نے کہا ہمیں آپ کی بیوی کی موت پر بہت افسوس ہے ڈاکٹر راسکن لیکن یہ آلہ پوری دنیا کے یہودیوں کے مفادات اور گریٹ اسرائیل کے لئے تیار کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ ساری کاروائی ہی اس لئے کی ہے کہ اس طرح وہ آپ کو کور کرنا چاہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اب اپنی بیوی کی لاش پر پہنچیں گے اور آپ کو باہرحال لیبارٹری کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اس لئے آپ بے فکر کریں آپ کی بیوی کی تمام رسومات حکومت اسرائیل ہود ادا کرے گی اب اپنا کام مکمل کریں صدر نے کہا لیکن جناہ میرے تیلو بیپ پہنچنا اندھائی ضروری ہے اگر میں مارتہ گہر رسومات میں شریک نہ ہوا تو میرا حندان میری حلاف ہو جائے گا اس لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے براہ راس تیلو بیپ پہنچ جاؤں اب مارتہ کی لاش وہی منگوال ہے وہاں سے تو کوئی حضرہ نہیں ہوگا میں ہری رسومات میں شریک ہو کر ہاموشی سے واپس آ جاؤں گا دکٹر راسکر نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں کسی کو لیبارٹری نہیں بھیجنا چاہتا اے پیسہ کریں یہ لیبارٹری سے نکل کر قبرس پر موجود اسرائیلی سفارتھانے پہنچ جائیں وہاں فرس سیکرٹری مارٹن آپ کے تیلو بیپ پہنچنے کے تمام انتظامات کرے گا مارتہ کی لاش پی تیلو بیپ پہنچ جائے گی لیکن اپنے ہر ممکن احتیاط کرنی ہے صدر نے کہا یہ سرڈ ڈکٹر راسکر نے کہا کہ آپ فوراں سفارتھانے پہنچ جائیں میں وہاں احکامات دے رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو ڈکٹر راسکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر کے جیکب کی طرف بڑھا دیا میں سائنستانوں کے احکامات دے دوں مارگن تو میرے لئے کار تیار کراؤ اور سپیشل وے کھول کر مجھے سفارتھانے پہنچا دو ڈکٹر راسکر نے کہا تو مارگن نے اس بات میں سار ہلا دیا امران اپنے رہائش کا پر اکیلا موجود تھا تنویر اور جولیا کارلک ہاؤس کی نگرانی پر معمور تھے جبکہ سفدل اور کیپٹنش کیل ریسرچ انسٹیٹوٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گئے ہوئے تھے امران کے سامنے کبرس کا نقشہ پھیلا ہوا تھا ساتھ ایک آسوں کا ایک دست اور ایک جدید کالکولیٹر بھی موجود تھا امران یہ سب چیزیں کارلک ہاؤس سے واپسی پر بازار سے حرید کر لیا تھا نقشہ پر سکوپر کے علاوہ ایک دائرہ لگا ہوا تھا امران مسلسل اس دائرے میں موجود علاقے پر جھکا ہوا اسے اندہائی گوھر سے دیکھ رہا تھا کیا جانک سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی پا جھوٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس امران نے کہا گراہم بول رہا ہوں ناراک سے دوسری طرف سے گراہم کی آواز سنائی دی یس مائیکل بول رہا ہوں امران نے چونکر کہا میسٹر مائیکل باوجود شدید ترین کوشش ہو کہ ہم اسرائیلی مواصلاتی حلائی سیاروں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکے البتہ ایک ٹپ ملی ہے لیکن یہ ٹپ اسرائیل کی ہے اور ہمارا وہاں رابطہ نہیں ہے گراہم نے جواب دیا کیا ٹپ ہے امران نے پوچھا اسرائیل کی وزارت سائنس پر حلائی سیاروں کا بقاعدہ لہتا سیکشن ہے جس کا انتہار ڈاکٹر ویلیم ہے ڈاکٹر ویلیم کی چھوٹے بائی ہیمبر کا تیلو بیب میں ہیمبر بار ہے اور ڈاکٹر ویلیم اس بار میں روزانہ رات کو جاتا رہتا ہے اگر کسی طرح اس ہیمر کو کور کیا جا سکے تو ڈاکٹر ویلیم سے حلائی سیاروں کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں دوسری طرف سے گرہم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اسی لمحے سے باہر سے کٹکے کی آواز سنائی دی تو وہ چونگ کر ایک جٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا پاٹک بند کر دو تنویر اس کے کانوں میں جولیا کے آواز پڑی تو اس نے ایک طویل سانس دیا اور واپس کرسی پر بیٹھ گئی چان لمحو با تنویر اور جولیا کمرے میں داہل ہوئے کیا ہوا کیوں نگرانی حتم کر دی امران نے چونگ کر پوچھا کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول کام کی ہمیں تم نے فالتو سمجھ رکھا ہے کہ وہاں کھڑا کر دیا ہے اور ہوتھ یہاں کر بیٹھ گئی ہو جولیا نے اسی لی لہجے میں کہا تو امران چان لمحو تاکہ اس طرح گور سے جولیا کو دیکھتا رہا اس پہلو کو سامنے رہ کر تم نے کیا جگنگ کی ہے امران نے کہا انسٹیچوٹ کا ڈائریکٹر ریچمنٹ تھا جو ڈاکٹر راسکن کا گہرہ دوست تھا ڈاکٹر راسکن اسے ملنے آتا رہتا تھا اور اکثر اس کی کار میں شہر گھومتا رہتا تھا لیکن کچھ روز پہلے یہ سلسلہ بند ہو گیا اور ڈاکٹر ریچمنٹ بھی اسرائیل چلا گیا سفدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اس امارت کی ساتھ تحصیت تو نہیں کہ اس کے نیچے لی بارٹری موجود ہو یا اس امارت سے راستہ لی بارٹری کو جاتا ہو امران نے کہا امران صاحب ہم نے اس پہلو کو بھی مدن نظر رکھے چیکنگ کی لیکن ایسا نہیں ہے سفدہ نے جواب دیا تو سلم ہے فون کی گھنٹی بات جوٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یا اس امران نے کہا ریمزے بھول رہا ہوں دوسری طرف سے ریمزے کی آواز سنائی دی یا اس کیا ہوا ہے امران نے کہا انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اب سے چار گھنٹے بعد ایر فلوٹ کی ناراک فلائٹ پر دو ٹکٹیں کر فرم ہو گئی ہیں ناراک سے آگے ایر فلوٹ والے تمام بندبست کر دیں گے اب کیا آدمی ایرپورٹ پر پہنچ کر ایر فلوٹ کے آفس پر ریپورٹ کریں ریمزے کلپ کا حوالہ دینے سے باقی کام بھی مکمل کر دی جائے گا ریمزے نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے شکریہ امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا مس جولیانہ فیرس وارٹر تم اور تنویر واپس پکیشہ جانے کی تیاری کرو چار گھنٹے بعد تمہاری فلائٹ یہاں سے روانہ ہو جائے گی امران نے اندھائی سرد لہچے میں جولیانہ اور تنویر سے محاطب ہو کر کہا کیوں وجہ جولیانہ نے اسی لے لہچے میں کہا سفدر اور کپٹنش کیل بھی امران کی بات سنکر چونگ پڑے تھے جبکہ تنویر نے اس طرح ہونڈ بینچ لے جیسے بڑی مشکل سے اپنے حصے کو ضبط کر رہا ہو تم دونوں نے میرے احکامات کی حلاف ورزی کی ہے میں نے بھی تمہارے ساتھ ریایت کی ہے کہ تمہارے چیف کو ریپورٹ نہیں دی اگر میں اسے ریپورٹ دے دوں تو شاید تم دونوں دوسرا سانس بنا لے سکو لیکن اب ان حالات میں تم دونوں میرے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے اسی لئے میں نے تمہاری واپسی کے انتظامات کرا دی ہے تم دونوں واپس چلے جاؤ میں تمہارے چیف کو ہوتی سمجھا لوں گا کہ مشن میں تمہاری مزید ضرورت نہیں رہی تھی اس لئے میں نے تمہیں واپس بجوا دیا ہے عمران نے سرد لہچے میں کہا تم نے جان بوچھ کر ہم دونوں کو وہاں روکا تاکہ ہم وہاں فضول وقت سائے کرتے رہے جب مارتھ اور اس کے تمام ملازبین حلاق ہو گئے تو اب ہم نے وہاں روکر کیا کرنا تھا کہ اب مارتھ کی لاش اٹھوانی تھی جولیا نے اسی لے لہچے میں کہا عمران صاحب میں سیولیا کی بات درست ہے اب وہاں نگرانے کے لئے کیا رہ گیا تھا سفدہ نے کہا تھا عمران نے بے احتیار ایک طویل سانس لیا کپٹن شکیل تمہارا کیا حیال ہے وہاں نگرانے کی ضرورت تھی یا نہیں عمران نے کپٹن شکیل سے محاطب ہو کر کہا عمران صاحب میرے حیال کے مطابق نہیں تھی کیونکہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں ویسے ان حالات میں ممکن نہیں ہے کپٹن شکیل نے جواب دیا عمران نے کہا آپ سوچ رہے ہیں کہ مارتھا کی موت کی حبر ڈاکٹر راسکن تک پہنچ جائے گی اور جو کہ مارتھا ڈاکٹر راسکن کے بیوی ہے اس لئے ڈاکٹر راسکن لیبارٹری چھوڑ کر یہاں پہنچے گا اور اس طرح ہاں ڈاکٹر راسکن کو کور کر کے آپ اس سے لیبارٹری کا محالے وکو معلوم کر لیں گے اس لئے آپ نے مسئولی اور تنویر کی وہاں ڈیوٹی لگائی تھی لیکن میرا حیال ہے کہ ان حالات میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اول تو لیبارٹری تک اس کی اطلاع ہی نہیں پہنچے گی زیادہ سے زیادہ اطلاع پولیس تک پہنچے گی اور پولیس لاشیں اٹھا کر لے جائے گی اور اگر کسی طرح ڈاکٹر راسکن تک اطلاع پہنچ بھی گئی تب ہی میرا حیال ہے کہ اسے شاید کھلیام یہاں تک نہ آنے دیا جائے کیونکہ اتنی بات وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مارتہ اور اس کے مناظمین کے اس انداز میں ہلاکت کے پیچھے یقینن پاکیشہ سیکرر سرویس کے ایجنٹوں کا ہاتھ اور یقینن وہاں ان کے نگرانی ہو رہی ہوگی کپنشکین نے مزید تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو سفدر تنویر اور جولیہ تینوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات اوپر آئے تھے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کوٹی سے دو فون کالیں لیبارٹری میں کی ہیں ایک کال میں مارتہ سے خود بات کی تھی اور دوسری کال میں نے اسرائیل کے صدر کے ملٹری سیکرٹری بان کرتی ہے لیکن لیبارٹری والوں نے صدر کے ملٹری سیکرٹری کو بھی صاف جواب دے دیا کیوں؟ اس لئے کہ یقینن وہاں فون چیکنگ مشین رکھی گئی ہوگی اور اس مشین نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ دوسری کال اسرائیل سے نہیں بلکہ یہاں قبرت سے کی گئی ہے بلکہ دونوں کالیں ایک ہی نمبر سے کی گئی ہیں اور یہ نمبر یقینن وہ جانتے ہوں گے کہ کارلیک ہاؤس کا ہے اس سے لا محالہ وہ وہاں فون کر کے مارتح سے وضاحت طلب کریں گے لیکن جب وہاں فون ہیٹین نہ کیا جائے گا تو وہ لیبارٹری کا کوئی آدمی کال لیک ہاؤس بھیجیں گے یہ صورتحال کو جے کر کے واپس فون پر اطلاع دے گا تو دو صورتیں سامنے آ سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اس آدمی کو واپس پلالیا جائے اور حکومت اسرائیل کو اطلاع کر دی جائے دوسری صورت یہ کہ ڈاکٹر راسکن ہد وہاں پہنچ جائے پہلی صورت میں اس آدمی کو لیبارٹری کی واپسی سے لیبارٹری کا محلو کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور دوسری صورت میں ڈاکٹر راسکن کو کور کیا جا سکتا ہے امران نے کہا ہاں آپ کی بات بھی درست ہے کپٹن شکیل نے کہا تم یہ باتیں ہمیں پہلے بھی تو بتا سکتے تھے جولیا نے کہا مس جولیا نا فرس وارڈر میشن کے دوران ہر امکان پر کام کیا جاتا ہے اس لئے صرف ہدایات دینے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہدایات سے پہلے اس کی پوری وضاحت کر دی جائے تو پھر میشن شاہد آئندہ صدی تک بھی مکمل نہ ہو سکے میں نے سب درور کپٹن شیل کو انسٹیٹیوٹ کی چیکنگ کے لیے اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں اردگرد سے معلومات حاصل کی جانی تھی اس لئے کسی ہاتھون کی موجودگی شکوک پیدا کر سکتی تھی اور تمہیں اور مسٹر تنویر کو وہاں کوٹھی کی نگرانی پر اس لئے چھوڑا تھا کہ رہائشی کالونی میں کسی ہاتھون کی موجودگی میں کسی کوئی شک نہیں بڑھ سکتا تھا اور مہود یہاں اس لئے آیا تھا کہ میں اس دوران فون نمبر سے لیبارٹری کا محلے وہ کو تلاش کرنے کی کوشش کروں اور اس کے ساتھ میں نے ناراک میں گرہم کو فون کر کے کہا کہ وہ اسرائیلی حلائی سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن مسٹر تنویر دونوں نے گرانے چھوڑ کر اپنے مرضے سے واپس آگئے اور یقیناً وہاں صورتحال تبدیل ہو چکی ہوگی ایسی صورت میں ان دونوں کی کم سے کم سزا یہی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کو واپس پاکیشیا بجوا دیا جائے امران نے کہا ایم سوری امران ڈیلی ویری سوری جولیا نے کہا یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ پاکیشیا کے پندرہ کروڑ عوام اور پوری دنیا کے مسلم و مالک اربو مسلمانوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے اس لئے صرف سوری کہہ دینے سے معاملات ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے اس لئے اب تمہیں اور تنویر دونوں کو واپس جانا ہوگا ورنہ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں چیف کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں پھر وہ جو فیصلہ کرے وہ مجھے منظور ہوگا امران نے اسی طرح ہشکی لہچے میں کہا امران صاحب پلیز میں جولیا نے سوری کہہ دیا ہے سفدر نے شاید بیج بچاؤ کراتے ہوئے کہا میں نے بتایا ہے سفدر کی یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے تو تم ہم دونوں کب موت کی گاڑ و دروانا جاہتے ہو کیوں یک لہت جولیا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے جہرے پر یک لہت انتہائی غصے کے تاثرات ابر آئے تھے ہموش رہو ورنہ امران نے یک لہت در آتے ہوئے کہا تو جولیا شاید نہ جاہتے ہوئے بھی ایک جٹکے سے واپس پیٹ گئے تنویر کی حالت دیکھنے والی تھی لیکن وہ بیٹھا صرف مسلسل ہونڈ کارٹنے میں مصروف تھا انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی یہاں سے پاکیشہ کا رابطہ نمبر اور پاکیشہ کے دار الحکومت کا رابطہ نمبر بتا دی امران نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا تو امران ہاموش ہو گیا سرچان لمحواد وہی نسوانی آواز سنائی دی امران نے کہا نمبر نوٹ کریں جناب انکوائری آپریٹر نے کہا پھر اس نے دونوں نمبر بتا دی امران نے کردل لبایا پھر ٹون آنے پر اس نے پر پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی محول میں عجیب سا تناؤں موجود تھا جولیہ کا رنگ زلد بڑھ چکا تھا اس کا جہرہ دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے فانسی کی صدا سنا دی گئی ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہیں ایکس ٹو کی آواز سنائی دی جولیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے اور تم نے جس طرح جولیہ کو ٹریٹ کیا ہے وہ غلط ہے اور میں تمہیں لاس وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ جولیہ کے ساتھ اگر تم نے ایسا سلوک کرنے کی کوشش کی تو تمہارا حشر عبرتناک ہوگا جولیہ اور تنویر کی واپسی کے بعد وہاں کوٹھی میں پولیس پہنچ گئی ہے اور پولیس کو حاصل طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ کوٹھی کی نگرانی کی جا رہی ہوگی اس لئے نگرانی کرنے والوں کو پکڑا جائے تاکہ ان کے ذریعے پاکی شہر سیکریٹ سرویس کو ٹریس کر کے ان کا ہاتھ مکیا جا سکے اگر جولیہ اور تنویر وہاں سے واپس نہ آ جاتے تو اب تک تم سب حلاک ہو جکے ہوتے چیف نے انٹا امران پر چڑھائی کر دی تو جولیہ کا چہرہ یک لہت کھیل اٹھا جبکہ سفدر اور تنویر دونوں کی چہروں پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے جبکہ کپٹن شیل کے آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں ابر آئیں تھیں جناب میں نے تو ڈاکٹر راسکن کو چیک کرتے کے لئے انہیں وہاں چھوڑا تھا امران نے مسمع سے لہچے میں کہا نہیں تم نے جان بوچھ کر ان دونوں کو چارہ بنانے کی کوشش کی ہے اس لئے آئندہ محتاط رہنا بننا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے ایک دویر ساس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا چیف کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کارلیک ہاؤس پر پولیس پہنچ چکی ہے سفدر نے حیرت بری لہچے میں کہا معلوم نہیں اسے تو وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے شاید اس کے قبضے میں کوئی جینبوت ہیں بہرحال اب چونکہ ہمارے درمیان ریفرٹ پیدا ہو چکی ہے اس لئے اب یہ مشن مکمل ہوتا نظر نہیں آتا اور چونکہ مشن مکمل کرنے کی ذمہ داری میری ہے اس لئے اس کے ناکامی کا تمام تر ملبع بھی مجھ پر ہی گرے گا اور میں یہ ملبع اٹھانے کیلئے تیار ہوں جنانچہ اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں ہوت واپس چلا جاؤں اور تم لوگ اپنے ڈپٹی چیف کی سرکردگی میں مشن مکمل کرو مجھے جو صدا میں لگی اسے میں ہوتی بگت لوں گا امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا آہر تمہیں ہو کیا گیا ہے تو مجانک کی اس طرح بدل گئے ہو پہلے تو تم نے کبھی احسان داد اختیار نہیں کیا جولیا نے کہا یہ ناکامی کی جلاہت میں مبتلا ہو گیا ہے جب کچھ شخص مسلسل گامیابی حاصل کرتا رہے پھر اسے چانک ناکامی کا مو دیکھنا پڑے تو ویسی ہی ذہنی جلاہت کا شکار ہو جاتا ہے تنویر نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا تو امران بے اختیار ہست پڑا میں نے تو کوشش کی تھی کہ تنویر کے راستے سے ہٹ جاؤں لیکن تنویر ابھی سے فلسفر بن گیا ہے تو میں جولیا کو جانتے بوچھتے آق میں نہیں جھونک سکتا اس لیے صاحب کا معاملہ حتم امران نے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب آپ فون کر کے معلوم تو کریں کہ کیا واقعی کارلیک ہاؤس میں پولیس پہنچکی ہے یا نہیں کہ اپنی شکیل نے کہا تمہارا چیف جھوٹ نہیں بول سکتا امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا اس لیے دوسری طرف بھیجنے والی گھنٹی کی آواز سب کو بہو بھی سنائی دے رہی تھی یہ سچانک ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ ایک سخصی آواز سنائی دی مسیس مارتھا راسکن سے بات کرائیں امران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا آپ کو انہوں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا گیا میرا نام ہنری ہے اور میں ناراک سے بول رہا ہوں مسیس مارتھا میری عزیزہ ہے امران نے جواب دیا مسیس مارتھا راسکن کو حالا کر دیا گیا ہے اور میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے دوسری طرف سے کہا گیا او او ویری سیڈ تو پھر ڈکٹر راسکن سے بات کرا دیجئے وہ تو یہاں ان حالات میں لازمن موجود ہوں گے امران نے کہا مسیس مارتھا راسکن کی ڈیڈ بارڈی اسرائیل بجوائی جا رہی ہے ڈکٹر راسکن بھی وہاں ہوں گے یہاں نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو امران نے ایک تبیر شانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا آئی ام سوری میرا اندازہ واقعی دروس ثابت نہیں ہوا میں سمجھا تھا کہ ڈکٹر راسکن لازمن کارلیک ہاؤس آئے گا اس لئے مجھے جولیا اور تنویر کے واپس آ جانے پر بہت غصہ آئے تھا لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہر سے زیادہ محتاط ہیں ڈکٹر راسکن کارلیک ہاؤس آنے کے بجائے یہاں سے براہ راس اسرائیل جا رہا ہے یہ پہنچ گیا ہوگا اور پولیس یہاں سے مارتہ کی لاش اسرائیل ویجھو آ دے گی اس طرح اس کاروائی کا اصل مقصد ہی حتم ہو گیا ہے امران نے کہا آئی ام سوری امران تم واقعی اندھائی گہرائی میں سوچتے ہو میرے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی تھی چونکہ مارتہ ڈکٹر راسکن کی بیوی ہے اس لئے وہ کارلیک ہاؤس آ سکتا ہے ورنہ میں یہاں سے واپس نہ آتی جولیا نے کہا اس لئے تو میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ بیوی کیا حیثیت رکھتی ہے اور تم ملٹا ناراض ہو گئی امران نے کہا تو اس بار جولیا بے اختیار ہست پڑی کیا یہ مشورہ میں تمہیں نہیں دے سکتی جولیا نے کہا اس کا موڑا باقعی حشکوار ہو گیا تھا شاید اس کے ذہن سے یہ بوجھ ہٹ گیا تھا کہ اس کے امران کے حکم کی حلاف ورزی سے لے بارٹری کو ٹریس کرنے کے لئے ڈاکٹر راسکن کو کور کیا جا سکتا تھا وہ شاید اس لئے بھی چیف ایکس ٹو نے حلافت وقو اس کی حمایت کی تھی تنویر سے پوچھ لو وہ بھی میرے جیسا دل رکھتا ہے یا نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی اور بات کرو امران فضول باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ میں یہ دل رکھنے اور نہ رکھنے کا سیرے سے قائل ہی نہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا امران صاحب کہ اب ہم اسرائیل جانا ہوگا سفدہ نے اپنے عادت کے مطابق موضوع بدلنے کے لئے مداہرت کرتے ہوئے کہا اسرائیل کیوں امران نے چونکر پوچھا کیونکہ ڈاکٹر راسکن تو اسرائیل جا چکا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کلو نہیں ہے سفدہ نے کہا جنہوں نے اس قدر احتیاط کی ہے کہ ڈاکٹر راسکن کو یہاں کارلیک ہاؤس نہیں بیجا وہ وہاں سے کیسے کھلا چھوڑ دیں گے اس کی سختی سے نگرانی کی جائے گی اور ہو سکتا ہے ان کی ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ ہم اس کے پیچھے وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں اس لئے ہماری تلاش کی جا رہی ہوگی اور جو کہ ڈاکٹر راسکن وہاں کسی علاقے تک محدود رہے گا اس لئے ہم چیک بھی ہو سکتے ہیں اور مارے بھی جا سکتے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب لے بارٹری کو کیسے تلاش کیا جائے وقت دیدی سے گزرتا جا رہا ہے سفدہ نے کہا امران صاحب کیا آپ فون نمبر سے سے ٹریس نہیں کرسکے حالانکہ لگتا ہے کہ آپ نے حاصل کام کیا ہے اس پر کیپٹن شکیل نے کہا ریچارڈ میں مارگن بول رہا ہوں مارگن نے کہا اوہ تم کیسے آج فون کیا ہے دوسری طرف زندھائی حیرت برے لہجے میں کہا گیا ریچارڈ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے کلاب کے قریب سوپر کلاب کی ماسٹر بلسن کے سپیشل پوائنٹ ہے مارگن نے کہا ہاں کیوں ریچارڈ نے چونکر پوچھا وہاں بلسن ہوت گیا تھا اور اس کا آدمی براسکی بھی وہاں موجود تھا لیکن اب وہاں سے کوئی فون ہی ٹین نہیں کر رہا کچھ غیر ملکی جنٹوں کو بے ہوش کر کے بلسن کے آدمیوں ہاں لے گئے تھا ان کی تاتا چار یا پانچ ہے مجھے بلسن نے بتایا ہے اور ابھی میں نے براسکی سے بھی کنفرم کیا ہے کہ انہیں چنٹوں کو سپیشل پوائنٹ پر گوڑی مار دی گئی ہے اور میں نے انکلاشیں وہیں چھوڑ دی نہیں رکھے لی کہا لیکن اب وہاں سے کوئی فون اٹین ہی نہیں کر رہا کہ تم وہاں جا کر ہو چیکنگ کر سکتے ہو پلیز مارگن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اور اگر بلسن ناراض ہوگے تو پھر میرے جان تو حطرے میں پڑھ جائے گی بلسن اور اس کا گروپ تو انتہائی حطرناک ہے ریچرڈ نے کہا یہ میرے ذمہ داری ہے تو وہاں کی صورتحال چک کرو پلیز مارگن نے کہا تمہارا فون نمبر کیا ہے ریچرڈ نے پوچھا تو مارگن نے اب تب فون نمبر بتا دیا اوکے میں تمہاری حاطر وہاں چلا جاتا ہوں ریچرڈ نے کہا تو مارگن نے اس کا شکریہ داکہ اور ریسیور رکھ دی اس کے ساتھ اس تینٹر قوم کا ریسیور اٹھائے اور جو کے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دی ڈینیس بول رہا ہو ڈینیس کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے مارگن نے کہا باس رائل بلڈنگ کے باس بددستور کوشن موجود اور صاقت ہے حرکت نہیں کر رہا ڈینیس نے کہا سپیشل وی کو بھی چیکنگ میں رکھنا مارگن نے کہا یہ اس پاس وہ مسلسل چیکنگ میں ہے ڈینیس نے جواب دی تو مارگن نے اس پاس میں سرحلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا عجیب کو رکھتندہ ہے ایجن ہلاک بھی کر دی گئے اور کوشن بھی حرکت میں ہے آہر اس کا کیا مطلب ہوا مارگن نے اندھائی علجے ہوئے لہجے میں کہا جبکہ جیکپ ہموش بیٹا ہوا تو اس نے مارگن کی بات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا تھا تھوڑی تیر بعد فون کی گنٹی باج اٹھی تو مارگن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس مارگن نے اپنے عادت کے مطابق کہا ریچارڈ بول رہا ہوں دوسری طرف سے ریچارڈ کی اندھائی مطوحی سے آواز سنائی دی تو دونوں اس کا رہجہ سن کر بھی اختیار اچھل پڑے کیونکہ لاؤڈر کا بٹن پریس تھا اسی لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز جیکپ کو بھی سنائی دے رہی تھی یس مارگن بول رہا ہوں کیا ہوا ہے مارگن نے کہا مارگن یہاں تو قتل عام ہوا پڑا ہے بلسن اور براس کی دونوں کی لاشے کرسیوں پر رسیوں سے بندی ہوئی پڑی ہے اور تمہاری دوست لڑکی مارشا کی لاش بھی یہاں موجود تھا اور وہ بھی رسی کی مدد سے کرسی پر بندی ہوئی ہے ان تیروں کے علاوہ یہاں اور کوئی لاش نہیں ہے ریچارڈ نے مدوحی سے لہچے میں کہا تو مارگن بے اختیار اچھل پڑا جیکپ کا جہرہ بھی حیرہ سے مصر سا دکھائی دے رہا تھا بلسن کو ہلاک کر دی گیا ہے ویری بیٹ کے تم مارشا کو پہچانتے ہو مارگن نے تیز لہچے میں کہا میں اسے سینکڑوں بار تمہارے ساتھ دیکھ چکا ہوں پھر بھی نہیں پہچانوں گا کیا کہہ رہے ہو بہرحال میں جا رہا ہوں اور سنو تم نے بلسن کے کلاب اتطلاع دیتے وقت میرا نام نہیں لینا ورنہ اس کا سسٹن راگر میرے گلے پھاٹ جائے گا ریچارڈ نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں تم بے فکر ہو البتہ وہاں اپنا کوئی نشان نہ چھوڑنا مارگن نے کہا میں سمجھتا ہوں دوسری طرف سے کہا اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا تو مارگن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا دیکھا میری چھٹی ہیس کہہ رہی تھی انہیں جنٹوں نے الٹا بلسن اور براسکی کو ہی مار ڈالا اور مارشو کو بگوا کر کے لیے آئے ہیں اور اب میں سمجھا ہوں کہ یہ لوگ کیوں رائل بلڈنگ میں آئے ہیں کیونکہ جب پہلے رائل بلڈنگ سے لائل بارٹری کا راستہ تھا تو میں ایک بار مارشو کو زاد لے کر وہاں آئے تھا اور گومینوں سے وہیں رائل بلڈنگ میں ہی چھوڑ دیتا آگے نہیں لے کر گیا تھا اس لئے اس نے رائل بلڈنگ کی نشان دہی ہی کالتی ہوگی مارگن نے تیز تیز لہچے میں کہا لیکن باس اپنے ہوت بلسن اور براسکی سے بات کی تھی وہ کون بول رہا تھا جکب نے کہا لازمی بات ہے کہ انہیں جنٹوں میں کوئی دوسروں کی آواز اور لہچے کی نکل کرنے کا ماہر ہوگا مارگن نے کہا تو پھر اب کیا کرنا ہے یہ لوگ تو واقعی دھائی ہتناک لوگ ہیں جکب نے قدرے ہوتا لہچے میں کہا میرا حیال تک کہ بلسن انہیں کور کر لے گا لیکن بلسن تو ہوت مارا گیا کاش میں اسے کہہ دیتا کہ وہ اس کوٹی کو ہی مزائلوں سے اڑا دے مارگن نے کہا آپ اسرائیل کی صدر کو اطلاع دے دیں باس جکب نے کہا ارے نہیں یہ کسی صورت بھی لیبورٹری تک نہیں پہنسکتے تم بے فکر رہو اب ان کی ہاتھ میں کہ کوئی فول پروف منصوبہ بناتا ہوں میں ان کی لاشیاب اسرائیل کی صدر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مارگن نے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی انٹرکوم کی گھنٹی ایک بار پھر باجوٹی تو مارگن نے چپٹ کر ریسیور اٹھا لی اس مارگن نے کہا ڈینیس بول رہا ہوں باس کوشن حرکت میں آگیا ہے اب وہ واپس جا رہے ہیں ڈینیس نے کہا کہا کس طرف مارگن نے چونکر پوچھا وہیں رہائشکہ پر جہاں سے یہ لوگ روانہ ہوئے تھے ڈینیس نے کہا کہ یہ وہاں پہنچ گئے ہیں مارگن نے چونکر پوچھا نہیں لیکن ان کا روح اسی طرف ہے ڈینیس نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تم انہیں مسلسل چیکنگ میں رکھنا جب یہ وہاں پہنچائے تو مجھے اطلاع دینا مارگن نے کہا اور انٹرکوم کا ریسیور رہا کر اس نے فون کے ریسیور اٹھا لے تیری سے نمبر پرس کرنے شروع کر دی روبرٹ بول رہا ہوں اور اب تقائم ہوتے ہیں ایک باری سے آواز سنائے دی مارگن بول رہا ہوں لیبارٹری سے مارگن نے کہا اوہ تم کیسے کال گی ہے دوسری طرف سے چونکر کہا گیا پاکیشہ ایجنٹوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو روبرٹ مارگن نے کہا پاکیشہ ایجنٹ ہے کون سے ایجنٹ ہے روبرٹ نے چونکر کہا پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے لوگ مارگن نے کہا اوہ تمہارا مطلب ہے کہ امران اور اس کے ساتھ کیا وہ تمہاری لیبارٹری کے حلاف کام کر رہے ہیں روبرٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا ہاں لیکن وہ بہت وجود مسلسل تکرے مانے کہ ابھی تک لیبارٹری کو ٹریس نہیں کر سکے جبکہ میں نے ان کی رہنشکہ کو ٹریس کر لے ہے کہ تم ان کے حلاف کام کر سکتے ہو مارگن نے کہا کیا کرنا ہے ان کے حلاف روبرٹ نے چالنا بھی ہموش رہنے کے بات پوچھو انہیں یقینی طور پر ہلاک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے مارگن نے کہا یہ انتہائی حتناک لوگ ہیں مارگن اور تم اس طرح کیا رہی ہو کہ جیسے عام سے مجرموں کا حاتمہ کرنا ہے روبرٹ نے کہا میں نے پہلے بلسن کے دن میں یہ کام رگایا تھا بلسن نے انہیں بھی ہوش کر دی اور پھر وہ انہیں سپیچل پوائنٹ پر لے گئے لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ وہ ہدھ اپنے آدمی بلاس کی سمیت ان کی ہاتھوں مارا گیا ہے اس لئے اب میں نے تمہیں کال کی ہے مارگن نے کہا بلسن نے ہلاک ہونا ہی تھا کہا بلسن جیسا عام سبت معاشر کہا یہ دنیا کے سب سے حتناک ایجنٹ روبرٹ نے جواب دیا اب تم ہوت بتاؤ تم ہوت ٹاپ ایجنٹ رہے ہو کیا حیال ہے کتنی رقم لوگیں مارگن نے کہا تمہیں ان کی رہائش کا کا علم ہے روبرٹ نے کہا مارگن نے جواب دیا ایسی صورت میں صرف چار لاکھ ڈالر کیونکہ کام آسانی سے ہو جائے گا روبرٹ نے کہا میں تمہیں پانچ لاکھ ڈالر دوں گا لیکن چیار چاہی ہے کہ کام یقینی ہونا چاہیے اور ان کی لاشی بھی صحیح سلامت رہیں تاکہ ان میں انہیں اسرائیلی حکام کی سامنے بیش کر سکوں مارگن نے کہا مجھے منظور ہے تم مجھے رہائش کا بتاؤ رقم تیار اکھو مجھے فون پر اطلاع دینی ہے مارگن نے کہا اوکی رہائش کا بتاؤ بتا دو رقم کا کیا ہوگا روبرٹ نے کہا رقم تمہاری اطلاع ملنے کے بعد تمہیں ہوت بہت مل جائے گی بے فکر ہو یہ حکومتی کام ہے سیلئے اس پر کوئی گفلہ نہیں ہو سکتا مارگن نے کہا اوکی روبرٹ نے اس پنانبر لحچے میں کہا تو مارگن نے اسے بتا بتا دی جہاں کوشن جا کر رک گیا رقم تیار کر لو زیادہ سے زیادہ دو گھنٹی بعد تمہیں فون کروں گا فون نمبر بھی بتا دو روبرٹ نے کہا تو مارگن نے اسے بتا فون نمبر بتا دے پھر دوسری طرف سے رابطہ ہتم ہونے پر اس نے ریسیور اکھ دے اس لئے مہینڈر کوم کی گھنٹی پا جو تھی تو مارگن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی اس مارگن نے کہا ڈینیس پر اول رہا ہوں وہ باس کشن واپس اسے کوٹھی میں جا کر رک گیا ہے ڈینیس نے جواب دے ٹھیک ہے تو مسلسل اسے چک کرتے رہو مارگن نے کہا اور اسیور اکھ دے کیا رابط ان کو کور کر لے کہا جکب نے کہا ہاں برسن صرف ودماشر قاتل تھا جبکہ رابط منجہ ہوا ایجنٹ ہے اور ان لوگوں سے پہلے تک رابی چکا ہے خیلی وہ زیادہ اچھ انداز میں کام کرے گا مارگن نے کہا لیکن بہت رابط کی بات سے محسوس ہوتا تک بلے وارٹری کی بارے میں جانتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ الٹائے اس لئے وارٹری کی بارے میں ہیں معلوم کر لے جکب نے کہا تو مارگن بے اختیار ہس پڑا اسے بلے وارٹری کی بارے میں وہ ہی کچھ معلوم ہے جو ماتشہ کو معلوم تھے اس لئے بے فکر رہو مارگن نے ہستے ہوئے کہا تو جکب نے اتنان بلے انداز میں سر ہلا دیا اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اس مارگن کو کسی طرح بل سے باہر نکالا جائے امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا لیکن کیسے جولیا نے ہونچے باتے ہوئے کہا وہ سب ویسٹ روڈ علاقے کم کمل سروے کر کے رہاست طور پر رائل بیلڈنگ کی مکمل چیکنگ کرنے کے بعد واپس آئے تھے لیکن امران نے اسی کوٹی میں رہنے کی بجائے ساتھ والی ہائی کوٹی میں دیرہ جمالیہ تھا جبکہ کپٹن شکیر سفدر اور تنویر تینوں اس کوٹی کی نگرانی کر رہے تھے جہاں ان کی کار موجود تھی امران کو دراصل اچھا تھا کہ جس طرح برسم کو اس کوٹی کی نشاندہ ہی کی گئے اسی طرح مارگن کسی اور گروپ کو بھی بھیج سکتا ہے اور اب باہری صورت یہی تھی کہ اس آنے والے گروپ کے لیڈر کو میک اپ کو مارگن کس کے بل سے باہر نکالا جائے چنانچہ یہ بات اس نے جولیا کو بتا دی تھی لیکن یہ مارگن بہت مختاد اور ہوشیار آدمی ہے یہ کسی صورت باہر نہیں آ رہا پہلے بھی تم نے دیکھا ہے کہ اس نے باوجود تمہاری کوشش کے باہرانے سے انکار کر دیا تھا جولیا نے کہا میری سمجھ میں اب تک کی بات نہیں آ رہی کیا ہر مارگن کلے وارٹری میں بیٹے بیٹے کیسے ہمارے جہاشکہ کا علم ہو گیا باوجود ٹکنے مانے کی میں سے کوئی وجہ نہیں سمجھے کہ امران نے کہا تم یہ کار میں ہی کوٹھی میں کی چھوڑی تھی کیا تمہارا حیال ہے کہ اس کار کے وجہ سے وہ ہمیں ٹریس کر لیتے جولیا نے کہا تو امران بھی اختیار مسکرا دیا اب تم واقعی سمجھتاری کی باتیں کر رہی ہو گو میں نے کار کا مکمل جائزہ لیا ہے لیکن کار پر کوئی ٹیلی ویو ڈیٹکٹیو یا کسی قسم کی رویٹی وائس موجود نہیں ہے اس کے باوجود میری چھٹی ہیس کہہ رہی ہے کہ معاملہ اس کار سے ہی متعلق ہے اور میں اس بارے میں جانا چاہتا ہوں امران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اس لئے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سفدر اندر داہل ہوا امران صاحب کوٹھی کے نکرانی شروع ہو گئی ہے سفدر نے اندر داہل ہوتے ہی کہا اچھا کون لوگ ہیں امران نے اٹھتے ہوئے کہا اس کی اٹھتے ہی جولیا بھی اٹھ کھڑے ہوئی دو کارہ میں آٹھ افراد آئے ہیں اور وہ کوٹھی کے اکب میں اور سائڈوں میں پھیل گئے ہیں لگتا ہے انہیں کسی کا انتظار ہے سفدر نے کہا آؤ امران نے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر وہ سیڑیں چڑھتا ہوا دوسری مندل پر پہنچ گیا کہ اپنے شیل وہاں پہلے سے موجود تھا کہاں ہے یہ لوگ امران نے کرکی پر موجود پردے کو ذرا سا ہٹا کر سامنے والی کوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ سامنے درست کے نیچے دو آدمی موجود ہیں جبکہ تین سائڈ میں اور تین اکبی طرف گئے ہیں اور کہاں نے ذرا ساگی پارکنگ میں روک دی گئی ہیں سفدر نے کہا تنویر کہاں ہے امران نے پوچھا وقت بھی طرف ہے سفدر نے کہا کوٹھی کے فون کو کنیکٹ کیا تھا تم نے امران نے کہا ہاں اس میں زیرو بان لگا دیا گیا تھا اور یہ ہے اس کا ریسیونگ سیٹ سفدر نے ریسیونگ سیٹ جیب سے نکال کر امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو امران نے ریسیونگ سیٹ لے کر جیب میں ڈال لیا تم نیچے جاؤ اور تنویر کو بھی بتا دینا کہ وہ حیال رکھے یہ لوگ لازمان پہلے اندر بھی ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں گے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہوش ہو جائے امران نے کہا ہاں واقعی یہ حیال تو مجھے نہیں آیا تھا لیکن ان کا کرنا گیا ہے کہ انہیں آتم کرنا ہے سفدر نے کہا دیکھو فیلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا باہرحال تم نے کچھ نہیں کہنا جو کچھ کروں گا میں ہی کروں گا امران نے کہا تو سفدر سر ہلا دا ہوا واپس مڑ گیا وہ بھی ہوش کر دینے والی گیس فائر کر رہے ہیں کہ پنشکیل نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اکمی طرف سے سائیڈ رہتاری سے ہوتا ہوا پاٹا کی طرف بڑھتا نکھائی دی اس نے پاٹا کولاد ایک ورزشی جسم کا آدمی جس نے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داہن ہوا اس کے پیچھے چار مسئلہ فراد بھی اندر داہن ہوا تھے امران ہاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا کہ اجانک اس کے جیب سے ٹوٹو کی آوازیں ابری تو اس نے تیزی سے جیب سے ریسیونگ سیٹ نکال لیا یسے ایک آواز ابری رابرٹ بول رہا ہوں مارگن نے ایک دوسری آواز ریسیور سے سنائی دی اور یسے کیا ہوا مارگن کی آواز سنائی دی کوٹی تو حالی پڑی ہے یہاں کوئی آدمی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے رابرٹ نے کہا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اکوٹی میں کوئی کار موجود ہے مارگن نے کہا تو امران بے اختیار مسکرہ دیا ہاں ایک کار پورچ میں موجود ہے رابرٹ نے کہا اس میں چک کرو 11-0 تیلی بی ڈیٹکٹیب کا ریسیونگ سیٹ موجود ہے مارگن نے کہا تو اس پار امران بے اختیار جونگ پڑا ریسیونگ سیٹ کیوں رابرٹ نے حیرت پر لہچے میں کہا اسی سے تو ہم نے سکوٹی کو پہلے بار ٹریس کیا تو رابی اس کا کوشن ہمیں مسلسل مل رہا ہے لیکن یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ نظیر کہیں گئی ہوں ورنہ مکار لازمان لے جاتے مارگن نے کہا لیکن اب ہم کب تک اس کی یہاں نگرانی کریں گے امران انتہائی تیز آدمی ہیں لازمان اسے کوئی شک پڑیا ہوگا اس لئے مکار یہیں چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہوگا انہوں نے لازمان میک اپ اور لباس پہ تبدیل کر لیا ہوں گے رابرٹ نے کہا تم کار چیک کر کے مجھے بتاؤ تو صحیح مارگن نے کہا چھوڑ کرو رابرٹ نے کہا پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے ریسیور رکھا گیا ہوتھوڑی دیر پہ دو ہی براؤن سوٹ والا آدمی برامتے سے نکل کر رپورٹ کی طرف بڑھا جہاں کار موجود تھے اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئے جیسے کیا ہوا ہے مارگن کی آواز سنائی دی ریسیونگ سٹ ڈیش پورڈ میں موجود تھا اور آف ہے اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کے ذریعے کوٹی کو ٹریس کیا ہے رابرٹ نے کہا تم اسے نہ سمجھ سکو گے ہمارے پاس ایسی طاقتور مشین بھی موجود ہے جس کے اندر موجود بیٹری سے لنکٹ کر دی گئی ہے اس لئے آف ہونے کی باوجود اس کا کوشن دے رہی ہے مارگن نے کہا ہوگی لیکن اب کیا کرنا ہے رابرٹ نے کہا تم واپس جاؤ میں انہیں دوبارہ ٹریس کرتا ہوں پھل تمہیں کال کروں گا مارگن نے کہا لیکن وہ رقم اس کا کیا ہوگا رابرٹ نے کہا رقم تمہیں مل جائے گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مارگن نے جواب دیا اوکے رابرٹ نے اس وار متوین لہچے میں کہا پھر رابطہ ہتم ہوگے تم رہاں نے بے اختیار طویل سانس لیتے ہوئے ریسیونگ سٹ واپس ٹیپ میں ڈال لیا تھوڑی تیر بعد وہ سب واپس جاتے دکھائی دی پھر ان کی کارے بھی واپس چلے گئے یہ ریسیونگ سٹ تم نے پہلے ہی لنک کر رکھا تک کہ تمہیں یقین تھا کہ یہ لوگ کال کریں گے جولیا نے حیرت برے لہچے میں کہا ہاں ظاہر ہے جب ہم انہیں نہیں ملیں گے تو وہ مارگن کو ریپورٹ دیں گے میں مارگن کا ردعمل دیکھنا جاہتا تھا لیکن اس کا انتظام نے ایک اور مسئلہ حال کر دیا ہے امرار نے مسکراتے ہوئے کہا کون سا مسئلہ جولیا نے چونکر کہا جوہے کو بل سے نکالنے والا مسئلہ امرار نے کہا آو کیپٹن شکیل اب تم بھی نیچے آجاو اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں رہی امرار نے واپس مرتے ہوئے کہا پھر وہ تینوں نیچے واپس آگے سردر اور تنمیل بھی وہاں آگئے تھے اس پار تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کیسے آگے بڑھا جائے سردر نے اندھائی پریشان سے لہچی میں کہا قدرت نے ایک راستہ بنا دیا ہے کیپٹن شکیل تم جا کر کار کے ڈیش پورٹ سے وہ ریسیونگ سیٹ لے کر آئے امرار نے کہا تو کیپٹن شکیل سرحلاتا ہوا اور تیز سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا کون سر ریسیونگ سیٹ سردر نے حیران ہو کر پوچھتے امرار نے پون پر ہونے والی تمام بات سے دوہران دی اوہ تو اس ریسیونگ سیٹ کے ذریعے انہوں نے ہمیں ٹریز کیا تاہیرت ہے سردر نے کہا ہاں میری رہن میں بھی یہ حیال نہ تھا کہ ان کے پاس اس قدر ایڈوانس اور طاقتور مشینری ہوگی کہ وہ بیٹری سے لنگ کر کے ہمیں چکر لیں گے بہرحال اب اس پوائنٹ کو ہی میں ان پر الٹا دینا چاہتا ہوں امرار نے کہا وہ کیسے سردر نے چونگ کر کہا اب ہم اس ریسیونگ سیٹ کے ذریعے اس طاقتور مشینری کو چکریں گے تو اس طرح لیپورٹری کا محلے کو خود بہت سامنے آ جائے گا امرار نے کہا تو سردر کی چہرے پر ایک لہت مسارت کی تاثرات ابرائے تھوڑی تیربت کے پنچ کیلی ریسیونگ سیٹ لے کر واپس آ گیا تو امرار نے اس کے ہاتھ سے ریسیونگ سیٹ لے لیے پھر اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا چین لمحباد اس کی سکرین پر ویسٹ روڈ علاقے کا تصویلی نقشہ ابرائیا امرار نے کور بٹن پرس کیا امرار نے کور سے اس نقشے کو دیکھنا شروع کر دیا اور تو یہ بات ہے یہ لیپورٹری ہاسٹل کے نیچے بنی ہوئی ہے امرار نے کہا ہاسٹل کے نیچے لیکن اس کا راستہ ثبت نے حیران ہو کر کہا یہ جلنے پھجنے والا پوائنٹ بتا رہا ہے کہ یہ فاصلی مشینری ہاسٹل کے انتہائی مغرب میں اور ایسی مشینری ایسی جگہ نصب کی جاتی ہے جہاں سے راستہ قریب ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ راستہ مغرب کی طرف ہوگا اور اس پوائنٹ سے زیادہ سے زیادہ دو سو گز کی فاصلے پر ہوگا جو سروے ہم نے کیا ہے اس کے مطابق فاصل سے مغرب کی طرف دو سو گز کی فاصلے پر چرچ ہے سی لی لا محالی راستہ چرچ میں سے ہی جاتا ہوگا امرار نے کہا لیکن چرچ میں راستہ کیسی محفوظ رہ سکتا ہے جولیا نے کہا لیکن میرا حیال ہے کہ زیادہ محفوظ جائے سکتا ہے وہاں فادر ہوگا اور بس فادر ان کا اپنا آدمی بھی ہو سکتا ہے امرار نے کہا لیکن اب بل سے ٹریس کیسے کیا جائے گا سردہ نے کہا فکر نہ کرو اب مقام سامنے آگیا ہے تو راستہ بھی مل جائے گا چلو اٹھو کار باہر نکالو رستہ بھی لے لو اب اس کی موفلال لے باٹری کا ہی ہاتھ مکر دیں گے امرار نے کہا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اس ریسیونگ سیٹ کا کیا کریں گے یہ تو انہیں کوشن دے رہا ہوگا جولیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا فکر مت کرو میں نے اس کی بیٹری آف کر دی ہے امرار نے مسکناتے ہوئے کہا جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ لوگ کار چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں جبکہ ریسیونگ سیٹ بھی کار میں موجود تھا مارگر نے ہونچو باتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے باسکنہ کوئی شک پڑ گیا ہو جاکر نے کہا ظاہر ہے ورنہ وہ لوگ وہاں سے کیو جاتے لیکن اب انہیں ٹریس کیسے کیا جائے مارگر نے کہا باسکی حضرت انہیں ٹریس کرنے کی اس مارگر نے کہا باس دوسری طرف سے ڈینیز کی آواز سنائی دی اوہ کیا ہوا ہے کیا کوشن حرکت میں آگیا ہے مارگر نے چونگر کہا باس اس ریسیونگ سیٹ سے ہماری مشین لی کو چکرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹریسنگ کوشن مشین نے کافی دیر تک کوشن دیا ہے اور اس کے بعد کوشن آف کر دیا اور اب کوشن آف ہی ہے ڈینیز نے جواب دیا اوہ اوہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمارا ہر بہم پر ہی الٹا دیا ویری بیڈ مارگر نے کہا کیا مطلب باس یا آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈینیز نے کہا جا کب بھی حیرس اسے دیکھ رہا تھا انہوں نے لام حالیس ریسیونگ سیٹ کے ذریعے لیبارٹری کو ٹریس کر لیا ہوگا کیونکہ پہلے وہ یہاں کا تفصیلی سروے کر چکی ہیں اس کار میں لگے ہوئے ٹیلی بیو ڈیٹیکٹیف کی وجہ سے انہیں معلوم ہے کہ لیبارٹری ویسٹ روڈ کے علاقے میں ہے اور امران جس طرح کا ذہین آدمی ہے وہ لا محالہ اور چرچ کو بھی چیک کر سکتا ہے اس لئے اب ہمیں ان کی حلاف ایسا فراب بنانا پڑے گا کہ وہ فراب میں فس کر حتم ہو جائیں ورنہ وہ واقع لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے مارگر نے کہا کیسا فراب پاس ٹینس کی حیرت بری آواز سنائی دی میں آ رہا ہوں وہاں پھر بات ہوگی مارگر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا برنونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد دو مشین روم میں داہل ہو کر شیشے والے کابن میں پہن چکے تھے جہاں ڈینس موجود تھا ڈینس کیا تم سپیشل وی کے درمیان میں راستہ ریس کا آٹومیٹک فائر ایڈجسٹ کر سکتے ہو مارگر نے کہا جس پاس کیوں نہیں مگر ڈینس نے حیران ہو کر کہا مگر کیا مارگر نے چونکر پوچھا مگر اس کو باس کا کیا فائدہ جب کوئی اندر ہی داہل نہ ہو سکے گا پھر ڈینس نے کہا میں ایک امکانی صورت سامنے رکھ رہا ہوں فرض کرو کہ وہ سپیشل وی کے راستہ کھولیتے ہوں اندر داہل ہو جاتے ہیں پھر ان کے راستے میں کیا رکابت ہے مارگر نے کہا ریڈ الیڈ کی وجہ سے وہ کسی صورت داہل ہی نہیں ہو سکتے باس ڈینس نے اندھائی حتمی لہچے میں کہا یہ اس قطر یقین کے ساتھ تم اس لئے کہہ رہے ہو کہ تم نے ریڈ الیڈ کے لئے سکسٹی ہنڈر پاور مشینڈی آن کی ہوئی ہے جو ہر قسم کی ریز کو ہوت بہت آف کر دیتی ہے مارگر نے کہا یہ اس پاس لیکن آپ کس پارے میں کیسے معلوم ہوا ڈینس نے اندھائی حیرت پر لہچے میں کہا میں نے سیکیورٹی کی بقائد اعلیم حاصل کی ہوئی ہے مجھے سیکیورٹی کی تمام مشینڈی اور اس کے توڑ کا بھی بہو بھی علم ہے اور یہ بھی سن لوگیا ایسی مشینڈی بھی مارکٹ میں آ چکی ہے جو سکسٹی ہنڈر پاور کو بھی زیرو کر دیتی ہے اور امران بزاتے ہو سائستان ہے اس نے جس طرح ریسی ونگ سیٹ کے لئے ہماری مشینڈی کو چیک کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پاور کو بھی سمجھ کیا ہوگا اس لئے وہ جب بھی آئے گا پوری تیاری سے آئے گا مارگر نے کہا اوہ واقعی چیف آپ بڑی دور کی بات پہلی سوچ لیتے ہیں ڈینیس نے انتہائی تحسینہ میز لہچے میں کہا تم فورن راستہ ریس کا آٹومیٹک پائر سپیشل وے کے درمیان میں ایجیس کرنے کا کام شروع کرتے ہو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہ ہو کیونکہ ان پاکی شہی ایجنٹوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ انتہائی تحسین سے کام کرتے ہیں مارگر نے کہا تو ڈینی سٹھا اور تیز سے قدم اٹھاتا شیشے کے قابلن سے باہر چلا گیا باس یہ راستہ ریس کا فنکشن کیا ہوتا ہے جو اپنے اس کے انتہاب کیا ہے جاکب نے کہا یہ آدمی کو کینچوہ بنا دیتی ہے مطلب ہے کہ آدمی حرکت تو کر سکتا ہے لیکن انتہائی سوستوریج کا کوئی تور بھی نہیں ہے مارگر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس سے کیا فائدہ پیسی ریس نصف کروائیں جو انہیں فوری ہلاک کر دی جاکب نے کہا یہ ہلاکر سے بھی زیادہ حتناک سیچوشن پیدا کر دیں گی تم تماشا دیکھنا میں نے اپنے سامنے رنگ دے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں مارگر نے کہا تو جاکب نے اس پاتھ میں سر ہلا دی پر تقریبا نے گینٹی پر ڈینس آگیا باس راستہ ریس کا آٹومیٹک فائر میں نے نصف کر دیا ہے ڈینس نے واپس آ کر کہا اور دوبارہ اپنے کرسی پر بیٹھ گیا اب اس سکرین وی کو سکرین پر اوپن کر دو تاکہ ہم یہاں بیٹھنگ کا تماشا دیکھ سکتے مارگر نے کہا تو ڈینس اس پاتھ میں سر ہلاتا ہوا مچین پر جھوکیا تھوڑی دیر پر مچین کی دائیں ہاتھ پر موجود ایک بڑی سکرین ایک جماکی سروشن ہوئی اس پر سپیشل وی کا منظر اوپر آئے ایک تبیر سرنگ نمہ راستہ تھا جس کی شروع میں بھی دیوار جو راہر میں پولاتی دروازہ تھا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی اچانک مچین میں سے سیٹی کی تیز آواز سنائی دی تو ڈینس پہ اچھی تیار ہو چل پڑا او او باس کو سپیشل وی کی برونی دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے ڈینس نے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کو بات ہوتی جانک سیٹی کی آواز بند ہو گئی اس کے ساتھ اسکرین پر نظر آنے والے سرنگ کی شروع میں تیز روشنی سے پھالتے چلی گئی باس باس ٹینس نے ہزیانی انداز میں کہا ہموش رہو مارگر نے گراتے ہوئے کہا تو ڈینس ہونڈ بینج کر رہ گیا اس کے چہرے پر اندھائی پریشانی کی تاثرات اوبر آئے تھے جاکب کے چہرے پر بھی پریشانی کی تاثرات نمائے تھے جبکہ مارگن سپورٹ چہرہ لی اسکرین کو اس طرح دیکھ رہا تھا جس کے اس کے نظرے اسکرین سے چپ گئی ہو چان لمحباد ایک آدمی اندر داہی ہو وی حد محتاط نظر آ رہا تھا اس کے پیچھے ایک عورت تھی صورت کے پیچھے تین مرد تھے سب سے آگے والے آدمی کے ہاتھ پی ایک ریموٹ کنٹرول لما آلہ تھا وہ سب بھی حج چکنے اور محتاط نظر آ رہے تھے وہ اندھائی پھونک پھونک کر قدم رہ رہے تھے مارگن ہموش پیٹا ہوا تھا کیا ہاں راستہ ریز کا آٹومیٹک فائر نسک کیا ہے تم نے ڈینس چانہ مارگن نہیں کہا بہت سپیشل وی کے آخری حصے میں ڈینس نے جواب دیا یہ تم نے اکل مندی کی ہے یہ بھی تو اندھائی محتاط دکھائی دے رہی ہیں لیکن آہستہ اس دن کے احتیاط کم ہوتی چلی جائے گی اور ویسے بھی راستہ ریز کو کوئی نہیں روک سکتا مارگن نے بربراتے ہوئے کہا آنے والے سترے کے قدم پھونک پھونک رکھتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلی آ رہے تھے پھر جیسے ہی بہت سے زیادہ راستہ کر گئے تو اچانک مشین ڈروم میں چٹک کی آواز تو بریس کے ساتھ ہی پورا سپیشل ویس صوفانگ کی روشنی سے جیسے بھرسا گیا یہ روشنی صرف ایک سیکنڈ کے لیے نظر آئی پھر غائب ہوگی اس کے ساتھ مارگن بیشتہ روچل پڑا وہ مارا پکٹری مارگن نے دھائی محتاط سے چیختے ہوئے کہا کہ اب سپیشل وی کے فرش پر ایک اور دو چار ملپ حصہ حرکت پڑے نظر آ رہی تھے بہت صافہ کئی گریٹ ہیں اب انہیں گولیوں سے چلنے کیا جا سکتا ہے جاکب نے بھی اندھائی مسارت برے لہجے میں کہا ابھی کینچو سے بھی زیادہ بزرر ہو چکی ہیں تم آدمی لے کر جاؤ اور انہیں سپیشل وی سے اٹھا کر بلاک روم میں پہنچا دو مارگن نے اندھائی مسارت برے لہجے میں کہا باسی حطرناک لوگ ہیں انہیں پوری حلاق کرتی نہ چاہیے جاکب نے کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو مجھے معلوم ہے کہ اب یہ سوائے رنگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے جو سمجھو کہ اب یہ ایسے حسام ہے جن کا زہر نکال دیا گیا ہے اب میں انہیں بلتناک موت ماروں گا اور پھر ان کلاشت اب اسرائیلی حکام کے سامنے پہنچیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ مارگن کیا کچھ نہیں کر سکتا مارگن نے کہا تو جاکب نے اسپات میں سر ہنہا دیا اور تیز تیز قدم مٹھا آتا ہے شیشے والا کیابن سے باہر نکل گیا کار ویسٹ روڈ میں واقعی چھوٹے سے چرچ کی سائر میں روکیت امران نے سب کو نیچے اترنے کا اشارہ کر دی اور تمام ساتھیوں کو اترنے کے بعد وہ کار لے کر کچھ فاصلے پر موجود پارکنگ میں گیا اور اس نے وہاں کار روک کر اسے لوگ کر دی کیونکہ یہاں بغیر پارکنگ کے کار گھڑی کرنا اندہائی سا حجرم سمجھ جاتا تھا اور پولیس کار کے سواروں کس طرح تلاش کرنا شروع کر دیتی جیسے وہ بغیر پارکنگ کے کار روکنے کے بجائے کتلیام کی اموچرم ہوئی اس لئے امران نے کار پارکنگ میں لے جا کر روکی تھی روبرٹ اور اس کے ساتھوں کے واپس جانے کے بعد امران اپنے ساتھوں سے منتقار میں سوار ہو کر پہلے اسلحہ مارکٹ گیا جہاں کیونکہ ہر قسم کا اسلحہ کو لیام فروخت ہوتا تھا اور کسی اسلحہ اور کسی قسم کی پابندی نہیں تیس لئے امران کو وہاں سے اپنے مطلب کی تمام چیزیں آسانی سے مل گئی تھی اور پھر وہاں ایک ہوتیل کے ہال میں بیٹھ کر امران نے آئندہ کی تمام پلاننگ اپنے ساتھوں سے ڈسکس کی اس پلاننگ کے تحت امران انہیں چرچ کے قریب اتار کر ہوتکار لے کر آگے چلا جائے گا اور سفدر اور تنمیر چرچ میں داہل ہو کر وہاں موجود افراد کو بے ہوش کریں گے لیکن یہ بے ہوشی طبیل ہوگی کیونکہ انہوں نے آگے طبیل کارروائی کرنا تھی اور انہیں کب سے کر کوئی حطرہ رہتا تو پھر وہ یقیناً اپنے کارروائی میں ناکام ہو جاتے امران صاحب اپنے چرچ جو عبادت کا ہے وہاں کے افراد کو ماننے کی بجائے بے ہوش کرنے کیلئے کہاں ہے لیکن اس لیبارٹری کے اوپر لڑکو کا ہوسٹل ہے اگر آپ نے سے تباہ کیا تو یہ بہت بڑا علمی بن جائے گا سفدر نے کہا لیکن امران نے اسے تسلیدی کے صورتحال کے مندر نظر اسے رکھتے ہوئے اس نے احساس لہا حریدہ ہے جسے لیبارٹری کی مشینری تو مکمل دور پر تباہ ہو جائے گی لیکن اس کا اثر کوئی لیبارٹری سے باہر نہ ہوگا پھر وہ ہوتیل سے نکل کر کار میں بیٹھے اور چرچ پہنچ گے امران ہوتھ کارڈ رائیو کر رہا تو اس نے کار چرچ کے قریب ہو گئی تو اس کے سارے ساتھی نیچے اتر گئے پھر امران کار آگے بڑھا کر لے گیا کار پارکنگ میں رو کر اس نے کار لا کر کے وہ واپس آئے تو کپنش کیل اور جولیا چرچ کی گیٹ کے سامنے خوٹ پات پر اس انداز میں ٹہل رہی تھی جیسے وہ بہت سے ہی ٹہلتے ہوئے ادھر آنکلے ہو چونکہ وہ دونے اکریمن میک اپ میں تھے اس لئے مقامل لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے ابھی گیٹ امران قریب پہنچا تاکہ سفدر گیٹ سے باہر آ گیا اندر صرف چار ملازم دن کو بھی ہوش کر دے گیا ہے پادر دو روز کی چھٹی پر ہے سفدر نے قریب آ کر کہا تم سب گیٹ کے اندر ہی رک ہوگی امران نے سفدر سے کہا پھر ایک ایک کر کے وہ سب گیٹ کے اندر داہر ہوگی سفدر وہی گیٹ کے اندر ہی رک گیا تھا سوائے امران اور جولیا کے باقی سب کی پوچٹ پر شاہوں جیسے تھیلے لدے ہوئے تھے ان میں اس لحہ اور مشینڈی تھی امران نے آگے جاتا ہے وہ سفدر کی پیک میں موجود لوکیشن چکر نکالیا تھا یہ آلہ سائنسی مشینڈی کی نشان دہی کرتا اور اس کی رینج پانچ سو میٹر تھی اگر اسی آن کر دے جائے تو پانچ سو میٹر کے اندر کوئی سائنسی مشینڈی موجود ہوگی تو یہ آلہ اس کی نشان دہی کر دیتا تھا پھر امران نے جولیور کپنشکیل کے ساتھ پورے چرچ کا راؤن لگایا چٹ چھوٹا ساتھا اس لئے جلسی امران کی تیز نظروں نے وہ جگہ چیک کر لی جہاں عام سے دیوار تھی لیکن امران کی ذہن کے مطابق یہ دیوار مستوئی تھی اور اس دیوار کے کسکنے کے بعد لازمان لیبورٹری کا راستہ کھل جاتا ہوگا بسے بھی گیر سے لے کر اس دیوار تک بقاعدہ کار بے بنا ہوا تھا امران نے قریب جا کر اس دیوار کا بغور جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عام سے نظر آنے والی دیوار عام سی نہیں تھی بلکہ ریڈ بلوکس اس طرح حصوصی طور پر بنائے گیا تھا کہ وہ بظاہر عام سے دیوار نظر آتی تھی امران نے لوکیشن چکر آن کر دی پھر تو اسی تکو دیکھے بعد لوکیشن چکر نے دیوار کے دوسری طرف سائنسی مشینی کی موجودگی کی نشان نہیں کر دی اس دیوار سے لیبورٹری کا راستہ نکلتا ہے امران نے کہا لیکن اب اسے کھولا کیسے جائے گا لازمان باہر کوئی میکنزم ہوگا جولیا نے کہا تو امران اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اور پھر اس نے تقریبا اس گھنٹے تک بگوٹ جائزہ لینے کے بعد حتمی طور پر کہا دیا کہ باہر کا میکنزم ہتم کر دی گیا اور شاید یہ ریڈ الیٹ کی وجہ سے تھا لیکن اسے کھولے بغیر تو ہم اندر نہیں جا سکتے کوئی بڑھا دھماکہ کیا جائے تو پولیس فوراں یہاں پہنچ جائے گی سفدہ نے کہا ایک آخری حال ہے اگر کارڈ گر ثابت ہوا تو ٹھیک ورنہ پھر میک اب ہم ہی استعمال کرنے پڑیں گے چاہے پورے قبرس کی پولیس بھی کیوں نہ آجائے امران نہیں کہا پھر اس نے کیپٹن شکیل کی پشت پر موجود بیک میں سے ایک پاکٹ نکال اور اس میں موجود چار پتلی پتلی پتیوں کو لہتا لہتا کر کے اس نے ان کے کنارے جب ایک دوسرے کے ساتھ ملائے تو وہ اس طرح جڑ گے جیسے کبھی لہتا تھے ہی نہیں پھر اس نے یہ لمبی سی پتی دیوار کی جڑ میں اس طرح رکھ دی کہ پتی کے ایک خسرہ دیوار کے ساتھ چپک گیا پھر اس نے پتی کے دونوں کناروں کو تھوڑا سا موڑ دے اور اس کے ساتھ اپنے ساتھوں کے پیچھے ہٹنے کا گئے کر خود بھی پانچ چھے قدم پیچھے ہٹ گیا کہ یہ پتی ریڈ بلوکس پر اثر کرے گی کیپٹن شکیل نے کہا ہاں یہ جدیترین ایچاتھ ہے یہ بغیر کوئی دماغہ کی انتہائی طاقتور سے طاقتور میٹیریل کو راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے امران نے کہا پھر تھوڑی دیوار جب پتی کے دونوں موڑے ہوئے کنارے سیدھے ہوئے چانک اس پتی میں سے سرخ رنگ کا دماغہ سا نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دیوار اس سرخ رنگ کے دماغے میں چھپسی گئی چلی لمحوں پر جب دماغہ غائب ہوتا ہوئے سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں پہلے دیوار تھے وہاں کچھ بھی نہیں ہے البتہ دیوار کے جار میں اس طرح راکھ موجود تھی سبدر کو بلاو آپ ہم نے اندر جانا ہے امران نے کہا تو تنمیر چرچ کی پھاٹے کی طرف دوڑ پڑا اندر والوں کو معلوم تو ہو گیا ہوگا جولیہ نے کہا ہاں یقیناً وہ ہمارے استقبال کے لیے تیاری کر رہی ہوں گے البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فوری چک کرنے آئے امران نے کہا تو جولیہ نے اسواحات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بس سبدر اور تنمیر دونوں واپس آگئے امران صاحب بنی چرچ کا گیٹ اندر سے بند کر دیا ہے سبدر نے کہا فوری طور پر اس کی صفح اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے امران نے کہا پھر مشین گنے سب نے ہاتھوں میں پکڑیوں راگے بڑھنے لگے دیوار والے حالا کے دوسری طرف ایک طویل رہتاری نظر آ رہی تھی جو آگے جا کر ایک فلادی دروازے پر ہتم ہوتی تھی اس فلادی دروازے کے اوپر سروف رانگ کا ایک بیلو چال رہا تھا ہر طرح سے محتاط رہنا کسی بھی وقت اور کسی بھی طرف سے فائر کل سکتا ہے امران نے پیار اندر رکھتے ہوئے آشتہ سے کہا کوئی سائنسی حملہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کی پیچھ آنے والی جولیا نے کہا اس کے تحافظ میں نہیں کر لیا ہے میرے پاس ایسا آلہ موجود ہے جو ان کے ہر سائنسی حربے کو ناکام کر دے گا اس کے باوجود وہ اس قدر محتاط انداز میں آگے بڑھا ہاتھ جو اندر رہتاری عام سے لگتے تھی میرا حیال ہے اس رہتاری میں کوئی سائنسی حربہ موجود نہیں ہے ورنب تک وہ ہم پر فائر کھول چکی ہوتے اچانک جولیا نے کہا جبکہ میری چھٹی ہیس کہہ رہی ہے کہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے امران نے کہا جو تم جس انداز میں محتاط اس کا نفسیات رد عمل تو باہرحال ایسا ہی ہونا ہے جولیا نے جواب دیا تو امران بھی اختیار مسکرہ دیا اچانک ایک سائٹ کی دیوارس کی جڑ سے چٹکی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی پوری چاہداری میں صرف روشنی پھیل گئے امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے کسی نے دوانائی کنوں چوڑ لیا ہو اس کی دانگیں ہوت بہت ٹیڑی ہو گئے اور پھر وہ دھم سے گر گیا اس کے دماغ پر ایک لہت دن سے پھیلتی چلے گی آخری حساس جو سے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ آخر کر وہ اور اس کے ساتھ ہی باوجود چھدید احتیاط کے ہٹ ہو ہی گئے پھر ذہن پر چھائی ہوئی دن آستہ آستہ غائب ہونے لگی اس کے ساتھ امران کے ذہن جاغ اٹھا اس نے بے اختیار اٹھیں کی کوشش کی لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم انتہائی معمولی سی حرکت کر رہا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں توانائی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو وہ ایک بڑے کمرے میں کرسی پر بیٹا ہوا تو اس کے جسم کے گلد رسی کے دو بڑے بال دے کر اسے کرسی سے باندھے گیا تو اس نے اپنے گلدن گھومائی تو اسے محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ انتہائی سلو موشن میں ہو رہا ہو بہرحال کچھ دیر کی کوشش کے بعد اس نے دیکھ لیا کہ اس کے تمام ساتھی بھی اس کی طرح کرسی پر رسی سے بندے ہوئے موجود تھے لیکن ان کی جسم بھلکے ہوئے تھا اور گلدنیں لٹکیں ہوئی تھی کمرہ حالی تھا امران نے دیکھا کہ یہ عام سی کرسی ہیں تو اس کے ذہن میں آنڈیا سے چل رہی تھیں اس نے اپنے ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی تھے لیکن ٹانگوں کی حرکت اس قدر سوستی کہ وہ خود اس حرکت پر حیران رہ گیا تھا کہ اچانک اس کی ذہن میں ایک جھماکہ ہوا راستہ ریز او او تو ہمیں راستہ ریز سے شکار کیا گیا ہے امران کی ذہن میں یہ حیال آئے کہ یہ ریز ایکریم انسانسانوں کی جات اور انسان پر اس کی اثرات ایسے ہوتے تھے کہ اچھے بلے انسان کینچوں سے بھی بدر ہو کر رہ جاتے تھے ایکریم انہیں راستہ ریز پر مبنے کے میزائل بھی تیار کر لیا تھا کہ دشمن فوجوں کے قریب جب یہ میزائل پھٹے تو دشمن فوجیں اسلحہ وغیرہ کے استعمال تو ایک طرف نکلو حرکت کرنے سے بھی معذور ہو جائیں اور دفاعی ہتھیار کے سلسلے میں اس نے ایک تحقیقاتی مضمون پڑا تھا اور اس میں ان جدید راستہ ریز کی جو حصوصیات بیان کی گئی تھی وہ اس قدر واضح تھی کہ امران کے ذہن میں ٹانگوں کی حرکت دے کر ہوت بہوت راستہ ریز کا نام امبر آئے تھا اس کے ساتھ ہی وہ ایک پر پھر چونگ پڑا کیونکہ سے یاد آگیا تھا کہ راستہ ریز کا ویسے تو آشتہ کوئی طور سامنے نہیں آئے تھا لیکن اس تحقیقاتی مضمون میں ایک جگہ لکھا گیا تھا کہ ایک اتفاق سے یہ بات سامنے آگئی تھی ایک جھلی سے بنا دیتی تو اور اس جھلی کی وجہ سے آساب کے جسم میں ہونے والی تحریک اندھائی حد اقصوص ہو جاتی تھی لیکن ہون کو کر انسانی جسم میں انٹریکٹ کیا جائے یا ویسے ہی حلق سے نیچے اتار دے جائے تو اس کا اثر اس جھلی پر فوری پڑتا تھا اور اس جھلی فوراں ہتم ہو جاتی تھی اس طرح آساب کی تحریک دوبارہ پہ پوری طاقت سے کام کرنا شروع کر دیتی تھی اور پھر جب یہ ہون دوبارہ جسم میں انٹریکٹ کیا جاتا تھا تو وہ ایک لہان سے بیرونی ہون بن جاتا تھا بغیر راستہ ریز کے سرات کی ساری باتیں چان نمہوں میں ہیں امران کے ذہن میں کھومتی چلے گئے اور اس نے اپنے نیچے لٹکا ہوا بازو اوپر اٹھانے کی نیچے کوشش شروع کر دی اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بازو لاکھوں ٹان وزنی ہو گیا لیکن وہ مسلسل اپنے کوشش میں لگا رہا لیکن بازو تھوڑا سا اوپر اٹھنے کے پاس ایک جھٹکے سے واپس کر گیا اچانک اس کے ذہن میں ایک اور حیال آئے تو اس نے اپنے ناہنوں میں موجود بلیڈز کو استعمال کرنے کا سوچا اس نے آہستہ اس انداز میں جھٹکے دے کر بلیڈوں کو ناہنوں سے بہا نکالا پھر اس نے اپنے دوسرا بازو کرسی کے اوپر گھما کر دوسری طرف لٹکا لے کوئی سارے عمل کے لئے اسے سخترین جدو جہد کرنا پڑی لیکن بہرحال وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا پھر اس نے بلیڈوں کی مدد سے اپنے دوسرے بازو کی کلائی پر زہم لگانے کی کوشش شروع کر دی لیکن معمولی سے ہراشوں کے لاو اور کچھ نہ ہو سکا پھر اچانک اس کے حلق سے اس حل کسی سے اس کاری سے نکل گئی کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ جھٹکے سے واپس کر گیا اور اس جھٹکے کی وجہ سے بلیڈ نے ہاسی گہرائی میں زہم لگا دی ہم اسے ہون رسنے لگا لیکن عمران جو کہ ہاتھ نہ اٹھا سکتا تھا اس لئے اس نے آہستہ اپنا سا نیچے جھکانا شروع کر دی پھر نہ جانے کتنی دیر کی شدید جدو جہد کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ اس کے ساتھ نیچے جا کر اس کے بازو کی زہم تک پہنچ سکا گوچھ اس نے بازو کو بھی اوپر اٹھایا تھا پھر اس کے ہون اس کے اپنے بازو پر موجود زہم پر جم سے گئے اس نے آہستہ اپنا ہون ہوتی جو اس نے شروع کر دی ہون ہاں سے مقدار میں نکل رہا تھا پھر جیسے ہون اس کے ہلک سے نیچے ہوترا اچانک اس کے جسم کو دور دور اس کے مسلسل جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور چند جھٹکوں کے بعد عمران کے جسم میں موجود تمام سستی ایک لحظ غائب ہو گئے اور اس کے جگہ توانائی کی لہروں کی صورت میں اس کے جسم میں دوڑتی چلے گئے اور عمران کے آنکھوں میں تیز چمک ابر آئی اس نے دونوں ہاتھ اکرمی کر کے بڑی آسانی سے رسی یہ گانڈ کھولیا وہ پہلے ایک طرح جست ہو جو کہتا اس نے تیزی سے گلدن گھومائی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ دی ہوش میں آنے کی کیفی سے گزر رہے تھے لیکن ظاہر ہے ان کے حرکات اندھائی سوستے عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر بینک تیار مسکراہت دوڑ گئے کیونکہ اس کے محسوس مشین پسٹل اس کے جیب میں موجود تھا لہت اپنے جسم کو اندھائی ڈیڈا چھوڑ دیا دوسرے لمحے دروادہ کھلا اور دو آدمی دو کرسے اٹھائے اندر داہل ہوئے انہوں نے دونوں کرسے سامنے رکھیں اور پھر مڑ کر وقت بھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے ان کے کاندوں سے مشین گنے لٹک رہی تھی چال لمحے پا دروادہ کھلا اور ایک ادھیڑے مر آدمی اندر داہل ہوا اس کے بعد ایک لمبے کا دور برزشی جسم کا نوجوان اندر داہل ہوا جس کی فراہ پیشانی رانکوں میں موجود چمک سے دہین ظاہر کر رہی تھی اور امران دونوں کو دیکھتے ہی بہشان گئے کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر راسکن ہے اور دوسرا مارگن کیونکہ ڈاکٹر راسکن کا ہولیہ وہ اس کی بیوی مارتھا سے معلوم کر چکا تھا اور مارگن کو وہ بہرحال کار میں پہلے دیکھ چکا تھا تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے ہا جگہ مسائل کھڑے کر دی تھے ڈاکٹر راسکن نے گوھر سے امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ اس ڈاکٹر راسکن یہی وہ لوگ ہیں مجھے صرف آپ کا انتظار تھا بنا میں اب تک اسرائیلی حکام گن کے بارے میں اطلاع دے چکا ہوتا لیکن اچانک آپ کی کال آ گئی کیا آپ واپس آ رہے ہیں اس لئے میں روک کیا مارگن نے کہا یہ اس طرح ایزی انداز میں کیوں بندے ہوئے ہیں یہ اندھائی حدناک ایجن ہے مجھے تو صدر اسرائیل نے اس طرح ان کے بارے میں ٹرادی ہے جیسے یہ انسان ہی نہ ہو ڈاکٹر راسکن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گوھر سے امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا امران نے اپنے آپ کو دوبارہ اسی حال میں کر لیا تھا جیسے وہ پہلے تھا گواب وہ ادھاکاری کر رہا تھا لیکن دیکھنے والا یہی سمجھ سکتا تھا کہ اس کی حالت میں فرق نہیں آیا اور یہ امران ہی جانتا تھا کہ وہ ایسے ادھاکاری کس مشکل سے کر رہا تھا اس کی ذہم سے اب ہون نہ بے رہا تھا کیونکہ ہون چسنے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا جنابی سب کے انچوہ سے بھی زیادہ بتر حالت میں ہے یہ تو اپنے انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتے یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے مارگن نے بڑے فاتھانہ لہجے میں کہا لیکن یہ اکریمن ہے تو میں ان کی میک اپ صاف کیوں نہیں کرائے ڈکٹر آسکر نے کہا کرائے ہیں لیکن نہ جانے انہوں نے کس کنداز کا میک اپ کر رکا ہے کہ واش ہی نہیں ہوتا اور مجھ اس کی برواب بھی نہیں ہے اسرائیلی حکام ہوتی ان کا میک اپ واش کرتے پھریں گے مارگنے کہا اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک اور نوجوان اندر داہر ہوا اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس تھا اسرائیل سے صدر صاحب کی براہ راست کال آئی ہے آنے والے نے کہا مجھے دو ڈکٹر آسکر نے چونکر کہا اور اس آنے والے نے فون پیس ڈکٹر آسکر کی طرف بڑھا دے چونکہ سیکیورٹی کے دہہر صدر نے ہوتے گیا تاکہ وہ لیبارٹری میں براہ راست فون کیا کریں گے تاکہ پاکی شئی اگر ایجنٹ اگر ان کی آواز میں نکل کریں تو وہ لازمان پروٹوکول کے دہت پہلے ملٹری سیکیورٹری کی آواز کی نکل کریں گے اس طرح چیک ہو جائیں گے یہ سر میں ڈکٹر آسکر بول رہا ہوں ڈکٹر آسکر نے اندھائی موت پانہ لہچے میں کہا ڈکٹر آسکر آپ بہریت پہنچ گئے ہیں مجھے آپ کے بارے میں بے حد فکر تھی کیونکہ پاکی شئی ایجنٹ بدستور کا برس میں موجود ہے پریزیڈنٹ نے کہا یہ سر میں صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں مجھے سر جن پاکی شئی ایجنٹوں کی بات آپ کر رہے تھے وقت یہاں میرے سامنے کینچوں سے بہتر حالت میں موجود ہوں یہ کانامہ چیف سیکیورٹی آفیسر مارگر نے سر انجام دیا ہے ڈکٹر مارگر نے بڑے فہر یا لہچے میں کہا تو مارگر کے چہرہ فردے مصرر سے بے احتیار جگ مگا اٹھا کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں آپ دوسری طرف سے صدر اسرائیل کی جیختی ہوئی آواز سنائی دی وہ اپنے اہدے کا تمام وقار ایک لہت پراموش کر بیٹی تھا اور امران دیر دیل میں مسکرا دیا جناب وہی پاکی شئی ایجنٹ جن کے آپ بات کر رہے تھے جناب دکٹر آسکر نے قدر بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا او او کیا زندہ ہیں وہ دوسری طرف سے اس پر واقعی حالق پھاڑ کر پوچھا گیا یہ سر مگر سر انگ کی حالت کے انچوں سے بہتر ہے جناب وہ حرکت نہیں کر سکتے جناب دکٹر آسکر اب قدر بکھلا گیا تھا مارگن کا چمکتا ہو جہرہ بھی صدر کے اس طرح حالق پھاڑ کر جہنے سے سیاہ پھاڑ گیا تھا او او کیا کہہ رہے ہیں آپ انہیں خود لے باٹری میں لے کر آئے ہیں یہ تو فریت ہیں فریت فورا انہیں حالا کر دیں فورا جلدی اور سنیں اب بھی اور اسی وقت فون آف نہ کریں فورا گولیں چلائیں میں فون پر گولیں چلنے کی آواز سنا چاہتا ہوں صدر نے ایک لہت پہلے سے بزیادہ انچی آفاز میں کہا یہ سر یہ سر مارگن انہیں گولیوں سے اڑا دو ڈاکٹر آسکر نے بھی بولی طرح چیختے ہوئے کہا تو مارگن بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اپنے کب میں موجود مشین گن بردار سے مشین گن لینے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے امران نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور پھر جیسے ہی مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ایک لہت فائر کھول دیا دوسری لمحے ڈاکٹر آسکر مارگن فون پیس لے کرانے والا نوجان اور رقب میں موجود دونوں مشین گن بردار چیختے ہوئے نیچے گریے اور تڑپنے لگے جبکہ امران نے اپنے جسم کو ایک زوردہ جھٹکا دیا اور دوسری لمحے اس نے ڈاکٹر آسکر کے ہاتھ سے نیچے فرش پر گرنے والا فون پیس اٹھا لیا ہیلو ہیلو ڈاکٹر آسکر تم کیوں چیہتے ہیں ہیلو ہیلو دوسری طرف سے اسرائیل کے صدر کی صحتی ہوئی آواز سنائی دی اس لئے جناب کے سازشی یہودیوں کا انجام ہمیشہ اسی طرح کرمناکتیوں پر ہی ہوتا ہے امران اس پر اپنے اس لحچے میں بات کرتے ہوئے کہا تم امران تم کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر آسکر آسکر تو کہہ رہا تھا کہ تم کینچوے بن چکے تھے اسرائیل کے صدر نے امران کی آواز سن کر اس قدر بوکھلا کر کہا کہ اس کے موز سے درست فکرہ ہی نہ نکل رہا تھا مارگن نے ہم پر راستہ ریز فائر کر کے واقعی ہمیں کینچووں میں بدل دیا تھا لیکن اللہ تعالی بھی حضر رحیم و کریم ہے یہودی چونکہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے حلاف سازشی کرتے رہتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی ان سازشیوں کے بوہیوں دھیڑ کا رکھ دیتا ہے امران نے کہا پھر اس نے مختصر طور پر ساری بات بتا دی تم نہ جانے کیا ہو گیا تم کسی طرح مات نہیں سکتے یہودیوں کی جان نہیں چھوڑ سکتی گیا تم ہی کسی طرح موت نہیں آسکتی دوسری طرف سے اسرائیل کے سدن اندھائی ماری سانہ لہچے میں کہاں پھر فون کا رابطہ ہتم ہو گیا امران نے مسپراتہ پر فون آف کی اور اسے ایک طرف رکھ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ کے دکٹر آسکر مارگن فون آنے میں جاکب اور دونوں مسئلہ فرات ہتم ہو چکے تھے امران نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر کسی اندر سے لوگ کر دیا تو اسے معلوم تک اسرائیل کے صدر نہ جانے کی اقدام کر گزرے اس لئے وہ جلدت جلدت اپنے ساتھیوں کو درست کر کسی بارٹری کا ہاتھ میں کر دینا چاہتا تھا چنانچہ اس نے اس پر اپنے کلائے پر ہوتھی دانتوں سے گہرہ دہم ڈالا پھر آگے بڑھ کر اس نے کلائے کی رکھ سے نکلنے والا ہون باری بار اپنے سب ساتھیوں کے موہ میں ڈال دیا جلدی ٹھیک ہو جاؤ جلدی ہم اندھائی شدید حطرے میں ہیں امران نے بارے بارے ان کی رسیوں کھولتے ہوئے کہا پھر چنان لمحہ بات ہیں ان سب بھی جسموں کو مسلسل جٹکے لگنے شروع ہو گئے پھر وہ اچھل کر کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تقریبا سب نے موہی موہ میں امران کے ہون کو تھوکنا شروع کر دیا ارے ارے اب اتنا بھی کروا نہیں ہے میرا مخون اب یہ دوسری بات ہے کہ موہی بچپن سے ہی مجھے ہر گرمے میں نین کا ارپ لائے کرتی تھی امران نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے یہ تمہارے ہون کی وجہ سے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں دولی نے دھائی حیرت بن لہچے میں کہا اپنے مشین گن سمحالو جلدی کرو ہم نے اپنا سامان تلاش کرنا ہے پھر یہاں موجود تمام افراد کا حاتمہ کرنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے جلدی کرو ہر یہاں امران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گئے اس کے ساتھی بھی تیزی سے حرکت میں آگئے پھر تھوڑی دیل بعد وہ نہ صرف اپنا سامان تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے مشین روم میں پہنچ کر وہاں موجود تمام افراد کو حالہ کر دی اور تمام مشین گن سمحالو جلدی تباہ کر دی اور پھر آگے لیپورٹری کی طرف بڑھتے چلے گئے لیپورٹری میں آٹھ سائنس تان اور دس ان کے اسسٹن تھے اور لیپورٹری کے بڑے ہال میں اندھائی جدید تنین مشین ری بھی موجود تھی حبردار ہاتھ اٹھالو امران نے ہال میں داہل ہوتے ہوئے کہا تو وہاں موجود تمام افراد بے احتیار اچھل پڑے یہ سائنس تان تھے ادھیڑو مرال بطن میں قدر جوان تھا تم کون ہو اس نوجوان نے رک رکر حیرت برے لہچے میں کہا تم سورج کی طوانائی کے ذریع جوالہ بنا کر مسلمانوں کے حلاف استعمال کرنے پر کام کر رہی ہو ہم تمہیں اس کی سزا دینے آئے ہیں امران نے کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی امران نے ٹراغر دبا دیا اور دوسرے لمحے ہال نہ صرف ٹی ہون سے گون جو تھا پھر جبکہ مشین ری گولیں لگنے سے دماغوں سے تباہ ہوتی چلی گئی امران صاحب اوپر نوجوان لڑکوں کا ہوسٹل ہے اچانک سفدہ نے کہا ہاں مجھے تو حیال ہی نہ رہا تھا تمہارے بیگ میں زیرو زیرو موجود ہے اب وہ نکالو اور کسی بڑی مشین کے قریب نصب کر دو امران نے کہا تو سفدر تیزی سے حرکت میں آگیا پھر وہ سب اسی ہال دروازے سے باہر آگئے تو امران نے اس مخصوص پام کر ریچارٹر آن کر دیا دوسری لمحے کھلکہ سا دماغہ ہوا اس کے ساتھ جیسے ہال میں کوئی حفیہ آتیش شانسہ پڑ پڑا ہو پورے ہال میں تیز سوفران کی آگ کے شولے لپکتے ہوئے نظر آنے لگے امران اور اس کے ساتھ دروازے پر کھڑی سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد جب یہ آگ خود بہت بج گئی تو وہاں موجود تمام سائنستانوں کی لاشت تو چل کر راک ہو چکی تھی جبکہ تمام مشین اس طرح جل گئے تھی کہ وہ بس لوہے کے ایک بڑا سا دھیر نظر آنے لگ گئی تھی آؤ اب دوسرا زیرو زیرو اس آفیس پر لگا دو اور باہر نکلو امران نے واپس مرتے ہوئے کہا پھر اس کی ہدایت پر عمل کر دیا گیا اور پھر اس بڑے آفیس نما کمرے کا بھی وہی حشر ہوا جیسے پہلے مشین روم کا ہو چکا تھا اس طرح امران کو یقین ہوگی کہ حفیہ سیفوں میں اگر فارمولے بغیرہ ہوں تو وہ سب بھی چل کر راکھوں میں تبدیل ہو چکی ہوں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد بس رہتاری سے گزر کر جہاں ان پر راستہ ریز کا فائر ہوا تب باہر چرچ میں آ گئے چرچ میں ہموشی تھی شایدی مخصوص چرچ تھا یہاں عام رکسیر سے آتی ہی نہیں تو شاید ایسا دانشتہ کیا گیا تھا تاکہ لیپورٹری کا راستہ خفیہ رہ سکے چرچ کا گیٹ اسے تراندر سے بانتا جس طرح سب در اسے بند کر کے گیا تھا پھر ایک ایک کر کے وہ سب گیٹ سے باہر آگے اسے ترانہ تہلتے ہوئے آگے بنے لگے جیسے یہاں تپری کرنے آئے ہوئے ان سب کو روحی سپارکنگ کی طرف تھا جہاں عمران نے کار پارکی تھی فٹ پاک پر لوگ پیزن ٹیل رہے تھے ان میں مرد بھی تھے اور عورتے میں عمران اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھے تھے کہ اچانک انہیں اپنے اکب میں تیز سائرنوں کی آوازیں سنائی دونی نوازوں کو سن کر جیسے فٹ پاک پر بھگدر سیمات کے جو لوگ آجتہ سے چل رہے تھے اب تیزی سے چلتے ہوئے اس طرح آگے بڑھے چلے جا رہے تھے جسم کی پیچھے باغل کتے لگ گئے ہیں اور چند لمحوں بعد سائرن این ان کے سروں پر پہنچ گئے اور پھر گئی گاڑوں کی ٹائروں کی چیہوں سے ماہر گنجھتے ہیں عمران نے دیکھا کہ چار گاڑیں چرچ کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھورن میں سے نیلے رنگ کی یونیفارم پہن کر مسلح پرات اتھر کر چرچ کے اندر جا رہے تھے ابھی مزید سائرن او کی آوازیں سنائی دے رہی تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے فٹ پانچ جیسے حالی سے ہو کر رہے گئے عمران اور اس کے ساتھ نے بھی پارکنگ تک پہنچ گئے تھے پارکنگ سے کار اس طرح ہاتھی سے نکل رہی تھی جیسے یہاں بھی انہیں کوئی شدید حطرہ لاحق ہو کیا ہوا یہاں لوگ کی دوڑے ہیں عمران نے پارکنگ گوائے سے کچھ جس کے چہرے پر بھی قدرے پریشانی اور ہوف کے تاثرات نمائے تھے آپ اجنبی ہیں جناب جلدی سے یہاں سے چلے جائیں سپیشل پولیس ہیں یہ لوگ بہت ظالم ہیں جو ان کی کابو میں آج اسے نہیں چھوڑتے پارکنگ گوائے نہیں کہا تو عمران نے ایک جیب سے بڑا سو نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دے دی اور دوسرے لمحے وہ سب کار میں سوار ہو کر پارکنگ سے نکلے اور واپس جانے کے بجائے آگے بڑھتے چلے گئے بال بال بچے ہیں ونہ یہ لوگ ہمیں کھیل لیتے عمران نے کہا تو کیا ہوتا جہاں پہلے اتنے بڑے ہیں وہاں یہ بھی ہلاک ہو جاتے ایک پسی پر بیٹے تنویر نے مو بنا دے ہوئے کہا یہ قبرت سہبہ کیشہ نہیں ہے اور یقین ان اسرائیل کی صدر نے یہاں کہ اللہ حکام سے بات کی ہے تب ہی یہ لوگ آئے ہیں بہرحال اب ہمیں یہ کار بھی چھوڑنا ہوگی خلی اور لباس پر تبدیل کرنا ہوں گے کیونکہ پولیس کو جب اندر کوئی نہیں ملے گا پھر یہ بقاعدہ انکوائری کریں گے عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی ویسے ان سب کی جہنوں پر مسرط اور اتمنان کی جھلکیاں نمائیں تھے کیونکہ وہ مشن مقامہ کر چکے تھے ایسا مشن جو ایک لحاظ سے ان کے لیے نہ صرف چیلنج بلکہ بگ چیلنج بن چکا تھا